پ weakenedحہ آل آل محمد جناب ملک عمران خوکر اے ڈروکیٹ ہنگے پھر بار ظاکرین آل محمد مخدوم باؤ سید علی رضا بخاری آف دنکھل ہنگے بعد ظاکرین آل محمد جناب آ perfektان شان افلکہ مخاری ہنگے بعد خمای صلی علی محمد 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 organic حضاء بخاری ہنگے بعد رضا محمد محضار حیدر علی شاہ بخاری آف قریب سیدہ اپر پر کی ترتی کا بڑا بہتری نام وہ بھی ممبر بھی ترسیب فرما ہے ان کے بعد جناب تنبیر عباس شکانہ علی رضا قومی یہ نام سید علی رضا بخاری تشریف لاتے ہیں جناب ملک عمران خوکرہ ان کے فرن باجناب رادر بابر عباس قامہ قینات کی مالکنی سیدہ فرمائے صدا سلامت رہیں صدا سکھی سلوات بغض مجیلے سے پاک دیئے قبولیت وستے بلند سلوات بغض دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولیقال حجت بن الحسن اللہم السلام سلوات کالے ہیں وعلا آبائی فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وینن حتات اس کے نہو ارزا کا طوان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب الزمان نہ درکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمت مخدوم اے دو جہاں بیک دی عظمت تے بلند سلوات پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الكربی اے رایے اے رایے اے رایے اے رایے اے رایے ان اواجح الحسین اکشف کربی وکرب المومنی حسین بے حق اخیق اللہ حسین یا باب الحوائی یا حجابہ ام المسائب ادرکنی فی صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد مآل محمد واجل فرجال محمد تیری قید زی تنگ حدود دے میں ظلم لٹھائے ہر رنگ دا سیدہ دائے میرے چودہ سال رکوے چھ گزرے مر مر کے وقت ہی لگا میں بسم اللہ کر رہا اوہ میرے چودہ سال رکوے چھ گزرے موقع وقت ہی لگا سیدہ دے میرے قدال دید نصیب نہ ہوئی اے 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 میں ذر دولت نہیں مگدہ روک میری مام دا والا لے بھائی جان مو مک لے کر وہ اناسی خاندے میں راجتے تڑپ نہیں میں بسم اللہ کر رہا میں نوکی دیمان میں بسم اللہ کر رہا میں لکھوارا کر رہا آدھے میرے قدال دید نصیب نہ ہوئی اے 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 میں ذر دولت نہیں مگدہ مو مک لے کر نصیب نہ دے میں راجتے تڑپ نہیں میں بسم اللہ کر رہا کوئی زیادہ نہیں پڑنا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا اوکھے تے بھامے سوکھے دروغہ روایت کریں دے جہیں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا آج میں نواکھاس توڑے آج تلہا میں صرف وینڈ کر کے باویرہ کو دعا لینی اوکھے تے بھامے سوکھے گھر آئے ستیوں یا دینیاں دے سار تے ہتھ وزی رخ دن رضا دی ما دی بھائی جانا کھلیے بی بی آدھے ستیاں دے سار نہ جم میں جگاں مندے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا سیدہ دے جگا نہیں میرے زخم دیکھ سن مر ویسن بی بی آدھے نہیں میں جگاں مندے دینیاں جگایا نے دینیاں اٹھ دینیاں آئیں میں بسم اللہ کر رہا بابے دے جو دار ہوں حالہ جب بڑھا کومبالی سینڈ بھائی جانا کھا ہوتی ہے قریبہ کے آدھے بابے ہکے گلدہ جواب دے میرے مام دا وازان دا اکیڑی گل روک میری سینڈ دا وازان دا اکیڑے جور مندے ویچے او تو سا قید ہا بابا پڑی کیوں سنگین سزائے ایساں سنیا ہے میں بسم اللہ کر رہا میں وین کرنا چاہنا جڑا وین کی تر آدھے بابا سالج کتنی آئی دون سیدہ دے دو میری سینڈ آوازان دا اکیڑا مام دی تیاری کتنے سال قید تو آوازان دا چودہ سال سا رونیے میری سینڈ روکے تے گڑ 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 گی تیسی روکے آدھے ساڑیاں گزرے اٹھاوی دا گیا اے ساندھی آدھے لامے ہاں روکے میری سینڈ آوازان دا اے اساں سر دے والے کھلے دیا ہاں ساڑے سراویچ مٹیاں پاوے ہاں آخری وین سے طالب دعا بھائی جانے جڑا میرا مولا امام موسیٰ قاظم ہے میں اتنا ڈکھا ہے تاہی تمہیں پیادا اور کر لے بھی ماتم نے تیاری اے بابا غریب بولے غربادا جہن دے مید دے پتھر مرے دے بغداد دے وسط دے راج میل کے بہو ظلم تاہت کیل کی فرن بات زاکر علی باب مدہی آل محمد جناب سید اشد جہانی بخاری جبا جناب ملک موسیٰ نظر تھئیم جبا مختومہ وسیر مختام سنشان اکرین بخاری تشریف لاتے ہیں جناب برادر بابا رسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسخر سخر لی آجب یا جبرائیل و بحق دمل حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد سلوات بڑو بلند و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر عیم سلوات با آواز بلند بڑو آل محمد مالک تو اٹھا ٹرائے قبول فرمائے مالک میرے استاد محترم دی صفح علاوی چھئی دربارِ آلیج قبول فرمائے مالک میرے استاد محترم دی زندگی درعال فرمائے نالہ نباز نجف عباز حسین عباز تھی مالک زندگی درعال فرمائے ذکر در صدقہ مالک سید غلام عباز شاہ بوڑی آلیج سید غلام عصم شاہ بوڑی آلیج مالک انہوں نے درجات بلان فرمائے تو کوئی لمبہ چوڑا نہیں پڑھنا فقط ہی حاضری اپنے استاد محترم تو دعا لندی خاطر یہ دوشے رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فررمد کہاں پہنچ گیا ہے مالکم سلامت رکھے آباد و شاد رکھے یہ دوشے رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فررمد کہاں پہنچ گیا ہے جس جگہ حیدر کے جوانی میں قدم تھے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے سلامت فرمد کہاں پہنچ گیا ہے سلامت فرمد بلندوال جنالدن ماشاء اللہ علیہ و لحول و لعقوة لباللہ و احنا علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سید الولیاء امام الہداء امیر المومنی نجف دواغی دیدات بلند سلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 اتقیل بابا زی بلانس بابا زی بلانس میرا مال خالق سارے گارت تمام مرمومین تمام بزرگان میرا مال خالق ایک شخصیت اس کاروان دا بڑا ایک کمال عزدار منجاد آرہے جناب زاکر زہور اپاس مالکو دے بھی درجات پر اور تمام دعا متوڑی دعا میرا مالک سادے بارس دا جلدی دعا انہا تمام دعا دی کبولیت والی ایک صلوات اچھیتا جناب دی حمد رہو سلام تہہ لیکن اگر مناسب سمجھو تو تھوڑا صلوات جذبہ وعدہ کی اچھی حرات سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا موجزہ ہی ہے انہا بادشاہ مانی عظیم اے ملتا ہے انشاءاللہ اس لسلے کے امروان لوجی بلا تمہید ایک حدیعہ کر رہے ہیں کون سمجھدائی کہندے حکم سمجھدائی اطاعت دائی منزل ای لیول اوکین کر کے بکھائے اس سطر موصول کر لو تمہیں سمجھدائی میری لسٹ اس نام درج ہو گیا سخی کے حکم کو بابا سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا وگرنا لاکھوں کو اپاس کیا سمجھتا تھا سخی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا وگرنا لاکھوں کو اپاس کیا سمجھتا تھا یا ذکر دی تاثیر ہے نا وقتا نہ مہتا آجے نا ایک ایسے اور لواز مہتا آجے ذکر دے ہر کوئی مہتا آجے الحمدللہ کل تقریباً اس ٹیم دا ذکر زاری اور جہاں مرضی معصومین تک ذکر زاری رامنے عظیم مدخان پڑ گئے عظیم مدخان ممبر کے موجود ہیں اے جڑی کیفیت ہے کہ مٹامن آلے مٹ گئے تے شبیر وذکر زاری ہے انہوں نے کونشہ ناکام ہو گئی ہیں اسے زمن اچھ میرے ذہن اچھ ایک بات گونج رہی ہے بس میں ہوئی جناب بھی نظر کر دیما جتنا بڑا مجمع ہے بابا جی تو لائے کے کھلو تے موالیاں تھیں سلوات ان پڑوں میں کلام شروع کریں چوکی توجہ توجہ یا بار بار جناب نو آکھنا ہاتھ کھولو یا بدو انہا چیزیں سنی پہونا جو میں اکیر فکیر دا گداغری دا انداز ہے تو دی پویٹ ذکری کیتے ہیں اس میں برتے دونپت ہے چالی بی تالی سالہ میں اکیر فکیر دینا اکری گواہ ہے ایک سلوات تھوڑا انہیں کسیدیں پڑا مانا لی پڑوں چا جا بری جا کٹ کے حسین زندہ باہ دے سبر قوائی دے سی حسین زندہ باہ دے زندگی درازوں نے پورے ملک نے ازہان اکٹھے نوکرانِ علی حبتارانِ آزادارنِ شبیر انہیں تو لیکے انہوں تائیں ذرا میسیج بیکھنا ہے کٹ کے کھینے زندگی دے سے بھی ابے تک جو گلا باہ کی ہے تیری زندگی دے سے بہتا ہے باہ جی کمال فریوں میں انتا ہوں نالے انتی بھی زندگیوں میں سدہ سلامت رہا اے میرے عزیز آنوی کہ بزرگانے سہر ہی کہیں مومنے الحمدللہ خنجر باقی کوئی نہیں جنہیں انجن کیتے ہیں نو لکھ باقی کوئی نہیں اے سرکر دائی کوئی مزلے آتے ہیں اے بار بار جملہ دورامن دائی لیکن ان کوئی مقصد ہے بہت عظیم ذاکر مالک انہوں سلامت رکھے انہوں نے اتنے بقت پہنچڑتے ہو کے بعد ثانی اتنا خوبصورتیں جو لطفہ ہمیں یہ لفظ پاکی ہے وہ کتنا کمال رنگیں وہ نپ ہے تو سب خود اندازہ کر لیں سلواتی چھانت لیں میرے مہترموں پوچھو دعا ہے باشم غان کا اٹھا مالے ہر ذاکر مولادی قسم میں جیسے بندہ نظر کرے نا وہ اپنی مثال آتے ہیں ایک ہوتا منفرد ہے کھٹ کے خیئے سے بھی ابے تک جو گلا با کی ہے اس کے سجدے کی بدانت ہی دلابہ کی ہے موسیقی 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 یا علی شہید تھا بیٹا ہے جناب نبید عاشق بھی ہے اور انہوں نے تمام بزرگان دی درجات دی بلندی واسطے ایک سلوات زندگیوں بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں مالک انشاءاللہ مزید ترقیہ لیسی اور قدرتی دو چار لوگ کا سام انہیں ٹیمچ مستقل پچھلے کافی سالاتوں نوید بیت صاحبی تقریبا انہیں ٹیمچ اسکتے پڑھ دے آسے مالک درجات بلند فرمائنے جناب حاجی ناظر صاحب مالک سیاد السلام دیتا فرمائن قرآن دی کا سام بابا جی ایک لفظ ایک کافیہ مالک انشاءاللہ صاحب اور تمام جڑے انہ بری کیا نو سمجھا ڈالے لوگو گلابہ کی اچھا کلمیں چھلاویے کلاویے انگریزی واللہ نہیں چونکہ ویچے ایڈوکیٹ لوگ موجود ہیں پڑھے لکھے متاؤں کہ انگریزی آلے پاسے ہو یا مجموعہ لیکر بیداری والا شے رہی آج بیدی کا گئے نام نہیں لیتا کوئی آج بیدی کا گئے نام نہیں لیتا کوئی اس کا مطلب ہے کہ شایفیر کی لاباتی ہے ہمیں اچھا کلاویے کھونا دے عشق سکتا ہے بڑا عظیم ذمہ داری اللہ ممبر ہیں یہ صرف ذکر ہوئے ہیں مال قبول فرمان گلابہ کی علابہ کی شبیر کی لابہ کی جنہ گالنو تھوڑا لائٹ لے آئے نا اے لا آمنائی اے جڑی لا میرے مرشد شبیر کی تھی ہے جہنڈی محفلج ہر ویلے موجود راندے ہوتے زینت بڑھدے ہو اے لا ہوا کر سکتا ہی جہنڈے پیو تھا نا علی ہوئے مان تھا نا بطول ہوئے چلو ارادہ صرف دو شیر اندھا ہی ایک ویچ مشکل شیر تھا ارادہ بڑھ گیا ہے او ویچ پہلے ایڈ کرتا او دے بعد انہ تیجہ اللہ شیر کرتا مشکل شیر یعنی مشکل تو مراد ہے نہیں بہتھوڑے سیرہ تو گزر ویسی تھوڑا پر ایک شیر ایک شیری تھی سن پہ تضا دیا یہ نہیں کہ شیر روشنی تا ذکری ہوئے اندھیرے تا یووے بدیادر یار شیر کمال تضا دیا نبھایا ہے سرکار غالب انیس تبیر کو لے کے اٹھے شورا تک او تضا دیا نبھا رہے ہیں ایک تضا دیا میں پڑھوا ایک رات ہسٹری دی او دے اکھ فرقہ کھول کے تیری اتانت پیش کروا کتنے سورا تھی سرے دشت بلا بچیتے رہے ہیں کتنے سورا تھی سرے دشت بلا بچیتے رہے ہیں اب شبیر کے خیمے کا گیا باقی اتنے بڑے جلسے چھے جانداد اس لیول تے پہنچ بہنی ہے تبیر کوئی اندر مزید او رکھنی تو نہیں چاہیی تھی لیکن ایک شیر ایسا ہے جڑا چھوڑاں تے دل نہیں پیا کریں دا قرآن دی قسم میں ملک دے ازاداراں دی تے ماتمیتی نمائندگی ہوں دیئے تے اے جائیں ذکر پاک ذکر تبا میں ایک پڑھنا لاؤوے تے ایک سننے لاؤوے ذکر تتاں بھی قرآن لیکن ایک پورے ملک دی ایک حضرت ہوں دیئے ایس ذکر پاک اپنیا دعاما اپنیا مراداں پنن دیئے قیفیت ہوں دیئے اور اے رنگ بھی گھٹ زاکرس دکھین دے بلہ کہ مسلسل اتنی دیر باہنا تے پھر ایس ایج ایج بھی اپنی رویت قیم رکھنا بابا جی ذرکار ایک ستر ہے ملک دے ماتمیانو سمجھو اتنی داد ملن دے پاد بھی اگر ایس شیر میں پڑھ رہاں تو یقینہ تو ارے پرانے نوکر دائے دی کوئی میسیج ضرور ہے گلابا کی الابا کی لابا کی دیابا کی توف کیان ٹیکس لیچ ممبر دے رائے علی میران صاحب قصید دے دنیا دا بہت بڑا نام انہ دے اندر دا شہر دھرپے آدھن ہونے شیر ہوئے زنجیر دے ماتمی باستے معاشر دا میدان جنت جنتی ہر کے دی سدا اسے دوران ہاتھیں پہ غیبی چون ماتمی کون ایک اللہ دی پرفون توفہ پہ ملتا ہے تو انہیں سے بھی دکھا پھر جب آیا ہے لہو ملک موزل زاکرین کمال کمال موجود ملک باست سلامت رکھنے پھر مختار شاہ جی سینئر لوگ بھی نوزمان لوگ بھی جترے بیٹھے ہو بائی نتیجہ تک کافیے سے پوری توجہو خاز کر ملک دے زنجیر دے ماتمی تُو نے شابیر کی گاتر جب آیا ہے لہو خلد کے بعد دی ماتم کا سلا باقی ہے لوگاں کلمہ پڑھ کے اتنا مقابلہ جقین کرو ایک موجزہ ہی ہے مالکہ میں جی بھی سونا کرو جقین کرو میرے عزیز ہونے ستر پڑی ہے نا تے میں تا اس ستر تھے میری کیفیت ہی عجیب ہو گئی ہے اور میرے ذہن اس بار بار جنہ زاکرہ سنے مٹھین دے نا تہے ساری رات دے تھکے لوگ یا جنا مجلس مکویں دیئے تب بابا جی کل عزیزان ہم نے کہ بابا جی بہت تھک پہے اسو انہا یہ چیز کھا لو انہا آرام کر لو تے اس ساری چیزاں میں سچیں دا بیٹھا ہمی تے اچانک میرے بیٹے وہ بزرگان دی ستر پڑی ہے تُساں ہیک رات سوڑ کے تے تھواری تھکا بڑھ دا سنو احساس ہے تے اس پڑے چوئٹ رات دینا تے اچانکہ مسائب تیتھا ہی ہمک گئے سادات ممنین بس کوئی مسائب ایک درد دل دا نامی او دا ایک لمحہ ہوندہ ہے او دا کوئی وقت نہیں ہوندہ مولا زنیا کرنے او دا ایک لمحہ ہوندہ ہے شاللہ علمہ نصیب ہو پوے بابا ڈھتیا لے پڑھ دیا نا میں اس بی بی دا واقعہ پڑھ دا جیڑی دھوپتے جیو گی رہی بابا ڈھتیا لے پی مختار قاتل تھا آندھے رہن مضمون نہیں مولکی میں دو وسیطہ پڑھیا ایک نبی دی 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 میں بس پلاکا میں اس بی بی دا واقعہ پڑھ دا جیڑی دھوپتے جی دی 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 جیندہ پترہ زینت کربل دی دی چلو بابا ڈھتی نگری دے لوگ ہیں نا انہوں دے سامنے وہ منظر گھم گئے ہیں چلو راضی روا ہے وہ وسیط ایک اس بی بی دی وسیط میں ملکش پڑھئے میرے بعد کچھ میرے عزیزان نصری زاکرین بھی یہ پڑھئے مولا زمکی کرنے آج کل مرسیہ نصری زاکرین بھی پڑھ لینے چونکہ رو تو سننی بھی پوندے مرسیہ در تعلق ہوندے ماتمنا جی میں جی میں مجلس آپ نے اختتام دے پسے تب دے تپیروات جا اوات مکان دے خیرات اپیرنیے چاہیدین صدات مومنین قاتل پکڑی پکڑی کے آن دے رہے مرسیہ دے ربط واسطے دو لفظ تے مرسیہ یعنی وسیعت قاتل تبہ موائن لیکن غرمل دے باری مختار چوکھا رونے اے دے گربان جھٹکہ دے کے ادے و ظالم دے بچہ ایک بات بھی میں نو سمجھ نہیں پیادی جیندہ اکبر جی آئی اوپا چھانچ پھر گئی اپنی ہائے نوزاکر دیا منتہ دا موتاز نہ کریں گے دل تڑپی تے ہائے خود نکلی صدات مومنین مختار اگلا جملہ اکھ ہے جیندہ جیندہ آئی تے گھوڑے بھج گے ہاں اے جڑے دور دیا سنو کریں اے ہائے انہیں کیتی ہے ہی جو میری ہم منتہ دے بھگیر جیندہ جیندہ آئی تے گھوڑے بھج گے تھوڑا ڈبل آواز گٹے سو ستاکہ لفظ اندھی سنو نہیں سمجھا رہے ایک مکان دی کیفیت رل کے سینکل تنگ لگیے او ظالم دے وجہ آخر تے کیتا کیا ہے جیندہ ہائی سارا تے چھوٹا او مان چھانتے میں دیئے بھج لرزا بڑے تحقیقہ لے مدہ خانو نسل در نسل مدہ خانو ذرا اس لفظ دی تو آچاسا جیندہ ہائی سارا تے چھوٹا کی کی تائی نو ٹھنڈا پانی پین دیئے نو چھانتے میں او مان جیندہ ہائی نہیں کیتی مختار دہ جملہ مقدہ بدائی ہرمیل جیسا سان دل ادھے ہیں مختار او ما ادھے جیندی وقتی ہرمیل جیسا سان دل ادھے جیسا سان دل جملہ سارا تک پہنچا دے ہیں میرا عزیز پیاد ہے شکاری جتنا سنگ دے لوگے گھونس لے آلے پرندے نوں شکار نہیں کرتا جڑا پرندہ اڑراک نہ ہوگے ان چھوٹے یہ عزداری ہے ہر بندہ عزدار بھی کفیت شامل بیٹھے یہ عزداری تھا سونا بنگے بس بھائیو ہیک نکتہ ہے باقی ساری گلہ چھوڑے نا بابا جی قرآن دی قسم ہے مدینے میں آورتاں بی بی دا ہاتھ پکڑا نا بی بی ہاتھ چھوڑا لگیا بی بی آکیا میں منینیا تو ساکرینیا تاہم دردی ہو لیکن میرا ہاتھ چھوڑ دیو میں چھانتے کوئی نہیں مجھنا اس رازے تو ساہتھ نہ پاؤ عام اور تاندہ ہاتھ چھوڑا منگا لی ایک دن ایسا چڑی ہے میرے رت رومنہ لے نالک وسیلہ ایک میلہ ٹھوڑ کے قبلہ اینہ فطرت یہ گلہ نو پرانے بزرگ سمجھ دے لیں جنا کہیں لگ دے کھول اوکھی گل مناؤنی ہو بے نا مندے میلے ٹھوڑے دے آلیہ نے برجائی دے ہاتھ چھت پا کے پہلی گل کی تھی برجائی دھیان دے پے کے کون ہو بے زمین تلی کے مار کیا دیئے بی بی دے منامن دا انداز تو اگر سمجھ گئے ہو تو بی بی دی وسیعت دا ما تم تیرا دل کرے سی برجائی میرا دوزہ سوال جنا ما تے پیوٹر ہو گنگا ربابا دیے وطویر جنا دے کلے جے ہلے علی دی دی رو رو کے پیادیتے جڑی بھیڑ دے بھرائی مارے ہوں سمجھتا گئی ہے بابا جی آج میں امتحان چاہاں ادھی علی دی دی کے منوام نہیں گل کھول کے کرچا برجائی دے ہاتھ جھت پا کے آیام سیدہ جنا دے زینجے اے بی بی دکھے پاس یالی دے دنن پچھلو ایک لفظ بی بی دے ہسے دا آنیے تبی بی دی اس پاک وفادار نوندہ میں مرسیہ پڑھ لنا برجائی دہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھیا دیئے برجائی وات زمین تو نظرہ چاہویں نا میڈوویک میں خالی والی باڑی تھی کی بلا نال ٹورتا پئی لیکن آدھی آن دی اللہ ہاتھ چھڑا ماں تہایا نہیں رہا دی چھانتے ونیاں تا وفا نہیں رہا دی اور میں کتنی دعا کراؤں ساری رات دیاں لہنیاں ہویاں اکی رو سا جاتو ہنین رو تو سنی رو پو من لیکن باب الحوائش دی مار دا دکھ لکھ 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 اگر کہیں ما تمی دا ہاتھ ما تم وقتیں اٹھا میں اٹھا منو دکھ لکسی اجا چھاں چند کدم دھو رہی فی زمون تھے پٹکیا دی علی دیاں دیاں برجائی مر گئی بابا جی مرد دی وسیعت اور ہوتی ہے مستورہ دی وسیعت دی کیفیت فطرت اور ہوتی ہے موہ تے پٹکے دی سجاد جرا جکہ ہوئے نہ کانلا میں نہ لگ دے تیری ماں کوئی وسیعت کر دی ہے قدرتی بزرگ ذاکرینی جرہ راتہ مکمن ینا تے نمہ دینی شروع ہوئے تے بات اس بی بی تے نوکھ ضرور پڑھلا میرا رات رو مڑھلا جھکڑا 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 امام جھکڑا لوینہ تمہا علیہ سگردی عجیب وسیعت کا دی پہیے آ دی پہیے میڈا چان آبیت دیو منت لوے میڈی دو پتہ کبار بڑا چھوڑے میڈا چان آبیت میڈی دو پتہ کبار بڑا چھوڑے میڈا چان آبیت بڑا چھوڑا جھنا چھوڑا جھکڑا جھکڑا جھنے برا فستیتہ سنے کھوڑے میری قبر میرے پیو دے کٹھے بنا میں اے وصیتہ چندگی اللہ کرتے لیں کوئی آدھے میری قبر کسی رشتہ تارنال بناوان دی لوڑ نہیں میری قبر بارگائش بنا میں میری سیندی یا وصیت سننا میں خاص کر کر بناتے زبار اب یادے میرا جانہاں پہتے یوں منت لا میں میری تھوپتے کبر بنا چھوڑے جیتھوں گذرنے لے ہیرکھر والدے ہیرکھر والدے تپنا چھوڑے ایک ساتھ پڑے چاہتے چاہتے ہیں ہیرکھر والدے زندگی اومنیں کمال روحنیت علی خیرات توڑتا ہی میں کفیت بہک رہا ہوں کہ بلا کچھ سے لگ دیا دے احسان ان دے اومن لگ دیا دے میں تا قبر چینا بھل سا یقین کرو جتری سونی لہر آئیے توڑتا ہی جتری سونی گریہ دی کفیت آئی ایتھائی بھی سلام کر چھوڑا تو میرے ہی مسائب علی خیرات پوری آئی لیکن اے گل مکانیاں باستے کہ ماتمیاں باستے اوہ کڑے سان جڑے بی بیاک ہے میں نوکہ بھرچنا بھل سن سجاد زرہ بچکا ہوئے نا اے حسرت میری ضرور زرہ سننا میں اما حکم آدھ یہ میری دھیدہ ماشکی بڑیاں ہائی باؤں آو کازی میں تو چھڑیاں ہائی کے پھر پھر میں میں بھی قدر ہوتے گانی دارے لاب لوگاں چھوڑے بھڑ کر ماتم سدا سلامت رہیں سدا سکھ رہیں یہ تھے مدہہی آل محمد جناب باوہ سید علی رضا بخاری آفدہ اتخیر تشریف لاتے ہیں میرا میرا باوہ میری یاد ایک نسلی دیکھ سو علی رضا ایک ہی سلسلہ نصب کی اشمول چراغ زاکر علی باوہ مدہہی آل محمد مخلوم سید اشد جہانیہ بخاری ناک نور جہانیہ کے بھوتے اور ان کے فوراں بعد زاکر علی باوہ مدہہی آل محمد نصر کی دنیا کا بڑا بہتری نام جناب سید علی رضا بخاری آبا و یاسمین تشریف لاتے ہیں زاکر علی باوہ مدہہی آل محمد کاریو القسیل محسنم المقام جناب باوہ مخلوم سید اشد جہانیہ بخاری بابا عزی منام صلابہ صلوات خلوکو عزی قلان صلوات صلوات پرنا عزیم صلوات خلوکو عزیم بلاه بلاه مو رضا من جزان نلا نلا نا نلا نلا او نرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سارے بھائی تھے جو نائمہ چھڑے گی نام دے نوان شاہتا ہے یہاں ہی میں رہا ٹائم مک بہتا ہے ٹائم اتنا ہے کہ کوارڈیاں زینگیوں میں تے میں ذاکریہ نالوں جے اے نہیں ملاونا میں شاک نورنگ شاہدہ سیدہ جہانیہ پوترہ تے جیڑے اگلا لائن دے بیٹھے ہو میں اونج مات وانہ اگلا لائن سانیتنا میں واپڑی دے یقین کہ وہ جو علکیہ لے پیر ہے ایک سروات پڑھو اتنی اچھی پڑھو جتنو کھٹے دینے چہلے بیت بھولانے دمہ دنہاں نو کسیدہ سناو بھائی جالی کسیدہ سناو شہدہ علی اسکر علیہ السلام دے شاندہ میں اوس شہدہ دے تارف کرامل لکان جائیں دھرتی تے قدم رکھے بغیر دینے محمد مقدمہ تے کھڑا کی پڑھئی جناب کسیدہ چلو اگلے پچھلے محل کے سروات پڑھو جتنو کسیدہ داویاز کرنا آئے پچھلے انومدینے یہ جاندنے پڑھ دے محل کے سروات پڑھو دنیا میں لا جواب ہے اسگر حسین کا کیا کیا ہے دنیا میں لا جواب ہے اسگر حسین کا لفظہ دے نال لڑا ہے دنیا میں لا جواب ہے اسگر حسین کا دنیا میں لا جواب ہے محل کے سروات پڑھو دنیا میں لا جواب ہے اسگر حسین کا دنیا میں لا جواب ہے چھوڑے سیدہ دنیا میں لا جواب ہے دنیا میں لا جواب ہے دنیا میں لا جواب ہے اسگر حسین کا دنیا میں لا جواب ہے اصغر حسین کا کربل کا تو شباب ہے اصغر حسین کا بڑی مہربانی جناب نوکری جائی تھا ہی ہو گئی آئی سونی خرات مل گئی ایک دے ایک شیر بننا ہے بڑیاں بڑیاں جنگ ہوئی گا کربل آدھی بھی جنگ ہوئی کائیں تلوارا نال جیتی کیکی ہتھی آرہا نال بچو سیل آدھا شدادی دی لیڈنو ماری کا تے جنگ جیتی کی میں سر جاوڑا ہے تو جو مہدر رکھنگے تو پوری تو جنان شیر سمان کرنے اسے گھر میں جنگ جیتی لیڈنو ماری کے بینا اسے گھر میں جنگ جیتی لیڈنو ماری کے بینا خود آپ کو تراب ہے اسے یار حسین کا تاہیی لیڈنو ماری کے بینا تاہی لیڈنو ماری کے بینا ایڈا سمائی دار مجمع بیٹھ لفظہ دیا دائی پہلے سمجھا ڈالا مجمع بیٹھا ایتھے جو میں شیر دی پندرہ میں تجری کرنا تھا بھوٹوڑی تو ہی نہیں سار چاہ بڑھا ہے تو جو میں درکھنی ہے تو پوری دو جنال شیر سمات کرنا ہے جو رد نے کہا یادی جو کہ آتا آہ وہ سامنے جو رد نے کہا یادید کی آتا وہ سامنے ایک ایسا انقلاب ہے اے سگر حسن یوں یوں ساگان اے میارے اے میارے انا حق نہیں خیر انا حق نہیں خیر آخری شیر میں آخری افقار دیتھا رہی ہے چھوٹا ہے تو بھائی بھٹا ہے ایک دن ہے تو بھائی سو سال دا ہے ایلی ایلی بڑی ازلی ہوئے سارے مصطفیہ ہیں سارے مرتضہ ہیں لیکن انہ دے شہدادہ دا مقام کیسا ہے بھرتبہ کیسا ہے اس جار دے ویش شہدادہ دا کیا مقام ہے شیر بڑی جھوڑی تک بچھوڑا چلا ہے چچی گاری میں چھاہ رہے میں تزا یور مرتضہ افتفہ بھی ہے اس جار میں سارے مرتضہ افتفہ بھی ہے اس جار میں آفتا ہے سارے مرتضہ یو موسیقی آمد کہ آلے مو گیڑی بیٹھے ہای دیو یوت یوت پڑیئے زنگے ورن میسکروں بعد رہو یوگر سیتے ربائیاں فضائل صرف اور صرف اس واسطے پڑے ویندین جو دنیا نو دست سگئے جو کےڑی سونے بس دے جو دنیا نو دست سگئے جو کےڑی اس تعدے مالکاں ساڑا اصل مقصد رال کے مال دا اصل مقصد تیو اے جو رال کی کسند پر جائیے جنو پہنائی پر جائیے جڑی آری جی راتیں تلار تک کرتی رئی آئی کہ شاید کوئی آن کیا دووے تیرے اکبر دے کسندے بڑے ارمالن تیرے اس گر دے کسندے بڑے ارمالن کہاں ایک میر کہاں دو میر کہاں چار میر کرنا ہے اور دیت میری اوسین آئی یہی جائیں شام دا فادکاں صبح شام روکے یو صبح شام روکے یو منگی کر مومدہ دعا ہورتا شادہ بسے کر حسین دا شام روکے یو لکہ دیا ہے کہ کرمانا دوا دعا صبح شام روکے یو دعا تیا مگنا مولا تو کر بنا لے جب اکھا نالو جاوے کی نتے بین درانو کسناوے در اچھی جاہے جت سے بین کڑیے چکی جاہے جت سے پھر آکھ سکنا کتنے قدم دفاس لیتے ہیں ستر قدم دفاس لیتے ہیں سرامنا دے پہلی زرام مار یہ دوسری زرام مار یہ تیسری زرام مار سینے کوئی خیال آیا سینے اکبر نے بابی دی ذرفن حاد کار کے خنجر زمین رکھ کے خیام علاقہ سینے کل کلور یا جے کوئی پہند انتظار کرے سینے اکبر نے بابی دیا کانین ساور دے بر سینے 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 ہر ضرب نمار پہ کیوں رکھنا ہے امیدے گیڑے سجھڑ بچائیں لیں بوجنا روکنا آئے ہو کس گائیں میرے پردادارے تو جو میں جو رکھ میاں لے بسائیں سائے بیچ میں نے دلائیو سنسان آئے جنا زلفان نوں میری ماں چھو مدی آئی اونا زلفان بیچ ہاتھ پائیں نے او مڈے ملان کیزے پیادی آنڈی مڈے ڈکے آئے زکھا میں میرا سینہ لکھ رہا یاد مطلکار نا مطلقار نا اوک میں روک میں روک سیدیا والم یہ لالما ذرا مرے نا ہے خانجر زمین سے کیوں رکھنا ہے پہمے علم فا سے کیا ویلہ ہے مینوں پتہ نہیں میری بہنہ دروالے دیکھ لو دیا اے کتا حسے آئے بکواس کر کے آدھائے مائے روک گیا ہاں 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 موسیقا 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 اٹھاوالے اور باوہ سید حیدر علی شاہ مخاری اتشیف فرمائے اکیل عباس مخاری سبید آکرین کتابت کی دنیا کے بڑے خوبصورت نام ممبر اتشیف فرمائے اور آگے نظامت کا سلسلہ سلسل جعفری کے حوالے ایک شیر کہہ کے جا رہا ہوں اگر آپ کی ذہنوں پر رکم کر سکا تو ایک پتھر پڑا ہے قبر بطول پر ایام سیدہ ہیں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں ایک پتھر پڑا ہے قبر بطول پر کہ سوہ سے پڑھتے ہو تو کلمہ رسول کا کہنات کی بار پر اتشیف فرمائے شیر آتے ہیں جناب باوہ سید علی اللہ شاہ مخاری آپ کو یاسمین باوہ سید بلان سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر اللہور یا باعث من فلقبور یا مجری البغور یا ملین الحدید لے دعود علیہ مسلام قریم اللہ صفی عذاب اچھائی قبول فرمائے عزت علی دروار جتنے حد بلندے اے حد کے کمین دے موتا جہاں بڑھا ہے جڑے کلد بیٹھیں تھے حد چاہی بیٹھیں انہوں خالی دامن واپس نہ بڑھا ہے جنہیں ایک حجات پوری فرمائے تھوڑے جہاں تو بلند کرائے تھوڑے جہاں زیادہ میرا مولا مرن تو پہلے ایک دفعہ اس جازی زیادت نصیب فرمائے جتے پینڈ ویدی رئی بیرہ بس داریا امام زمانہ زہور تاجیر فرمائے دواتی قبولیت واسل سروات برلالہمہ صلی اللہ اوز بلالہمہ امام زمانہ زہور تاجیر فرمائے سبیہ نریم امام زمانہ زہور تاجیر فرمائے امام زمانہ 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 زہور تاجیر فرمائے رب پہلو آلامی اصلاة و سلام اشرف زنبیہ اوال مرسلیل سونے نبی تاجیر فرمائے رب پہلو آلام مرسل Belle سلام اوال مرسل وَشُجَعِ الْمُدَفَرِ وَلَدِ شَبِيرِ مَشَبَارِ يَسُبَدِينِ امیرآئِ مُؤْمِدِينَ ہر بھی بار پیادر آنا او زبان رکیڑا فیڑا جلی دیرے گھوٹنا دے بولا نا دے وے تو قرآن رچوک کر جاوے جا جی میں مائے قرآن دی آیت کیا بڑھ دا ویسا کتنی زبان ہیں جنہی قرآن میں مطمس کر جا جازت بڑھ دا قرآن دی آیت اللہ یابدال غلغا ایت روزہ جلال اللہ مصر سمی امی 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 سمی لہ ترجعون اصلا تو اصلا مُؤْلاء حسان موسیقی 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 محمد دینا بشیر محاری دینا سار شہداد دینا لوٹ جو منگ گائیں کوئی لوٹانا لاحق جا دہائی ہے جتنی باج گئی ہے لائے لائے پاکی دی قیمت بنا لائے جھانگالیوں قیمت نام آیا ہے امام مطیج جہان بائیں ہی دفع سے دیکھ رو رو کے فرون پھر دو سنی سے ردا مال آئی یہی نائی دنیا دو ردا مال ہے بیچ بر کے حال کیا حسین بیچ بر کے حال میری اماما دے وہ جنہی قیمت بھرون مہا جنہی دیا پڑھنا ہے آخری زدار تک جڑے کھڑوتے ہو سیادان اسل رسولہ اے ہاتھ بدکڑا اس گلت ہنجناوے ایک دفعہ سہی سارا پی ڈال کر دیوائے ملال یڈہ دکھا پی آدم مدینہ دے بہروں زخمی انگلیاں آلیا متھے تے رکھ کیا دیے سجاد ایک کڑھا شہر ہے ادا تیری ہے قبول فرما دے سینڈ تے اپرسہ قبول فرما دے امام فرمائے اما توان نہیں بتا لگا ایک کڑھا شہرے تڑفی اے اکبر دے پالن علی مہا فرمائے سجاد تو رات رونے فکتی تیرے کل گلن لو کہندیے اگر سبر کر کے سنیں ماد دکھ سن دا محرم اکیٹ ہدری دیگر لے تیرے بابے دے کسن دے بعد ایک رات بہے کے تھکا بیٹھائیں علی دید دکھ سن فرمائے تیرے بابے دیاں تیرہ زربان دے بعد پونے دو اس حال تیرے بابے دے قاتلان آلیا نو اتنا گتایا ہے میری اکھی دے بینائی موقع گئی ہے سجاد یہ نہیں پتہ لگا نا جیتے میں جیتے پہنچیاں اس جاد میں دا سجاد فرمائے اممہ جیتے ہوند وڑا محمل آیا کھڑوتا ہے اٹھاوی رجعب دی بردی شام اتھائیں اکبر مغرب دی عظام دیتی ہائی او میں صد کے جامعہ میرے نانے دا شہر آگی ہے بشیر مہاری نواک اعلان کرے بس اتنا بڑھدان بشیر اعلان کیتے ہیں محمد حنفیہ درس پہ دیندین درس بول گیا ہے بھج پہن مسجد نبوی جائن در لہایہ نے کنڈج ہاتھ پا کے کھڑا دا کوئی نمازی نماز دے بار میں نگلیاں وزارج نظر ناوے نا یا یا بسر دا وسطہ کجمہ تے آکے جانتی ہیں ہاتھ پا کے دالی دا کتر جھرکا نالج حکم کھڑا دینے کیا آریہ وطن تے والای ہے شاملوں میں لے نال خالی جو لے نال اٹھ پیرا جاوے ہیں مسجد کے ہو جاوہاں ہاں اکبر دے والا نالی وطن تے والای وط واپس والنے اتھیں جیتھے نو سالان دے حسین دے بڑڑی دھی بیٹھی آئی بیمار تیاری کر اکبر سہر پا کے والای ہے اعلان ودہ ہوندہی چاچا محمد حنفیہ میری ہزار تو زیادہ شگردے جنہوں میں فکہ دا دست دیتا ہے میری ساریاں شگردہ بلاؤ آج میں دل دے ارمان پورے کرندیاں جنہے جاگ دے بیٹھی ہو تو جھولی پھلائی بیٹھی ہو اعلانو یا ہزار شگرد بی بی دے بوہتے ہیں سینڈ حکم کر کیوں بلوائے بی بی فرمائے اس بجرے دا در لہاؤ آج میں دل دے ارمان پورے کرندیاں اتھے سیج بناو توانو پہی دسیندیاں اتھے بحیثاں اکبر نو کوئی تو ہو سی جڑا ہے کہے سی اتھے بحیثاں میں اکبر تھی بندری نو اتھے با سی چاچا غازی اتھے با سی بابا حسین شالو شیعہ انہوں میں جبھی ہون ہے نہ نکلے کڑے کڑے جنبی جھولا صاف اور ہونتا مانو ماہی سڑیتا ہو سی ہونتا بولین بولین میں بسمیلا کرا ہونتا بسمیلا جی ہونتا بولین بولین دا ہو سی وش شگردان اللہ پاسے ویک فرمنل میں توانو پہی دسیندیاں ہر قائے نال بولے ساں اکبر نال نہ بولے ساں شگردان پیٹ کیا دن ایڈی جدائی دے بعد موڑی نہ بولے ساں بی بی آگی ہے حجدہ جھیڑا بیرادی بندری کرسی میرے بیرادی سفارش وقت میں بھاج بوساں اکبر نکالج بہمچہ فیسا اگسہ ایڈی جدائی جدیتی تھوڑا دیا ساتھ تو کپڑا لہا بے اکبر بڑھڑی ہو گئی بلو بے بھائی میں سکتے جا ہوا چاچا جیت تھے اکبر آیا بیٹھے اتھائیں میں اکبر دے استقبال کریں دیا پسیتھو میند شروع پردے بان گئے اب آس دی ماہ تے اکبر دی بھین شگردان دے درمیان ٹرنا شروع کیتا رستک میری سیند پوچن یک دم قدم رکے محمد انفیہ جناب عبداللہ جناب فضل گھوڑیاں تے چڑھ کے ہکو اعلان ودے کریں دیا الہجاب اکبر دی بھین بہر آگئی ہے تیری ہانجلوڑ بھائیے محمد انفیہ پچھا ڈٹھا تکافلہ رکویا ہائی بیمار دے کول آکے گھوڑا کھڑایا ہے میری دیرستے چھ رکان دی وجہ نکے نکے ہاتھ بان کیا دی جدن دا بابا تورے آئے میں تو اڈکو القدائی کو جنی منگیا آج پی منگ دیا محمد انفیہ دا علی دا پتران تو منگ تسائی تڑپ کیا دی کیوں گھوڑے بھجائی بدے ہو تیری عزت دی خاطر لوگ بدہ ہٹیں دا تڑپ گئیے میری سین ہاتھ پن کے دی او جیڑا ہون میرے راتے آیا بیٹھا ہے انہوں میرے رات اٹھا میں سہی انہوں جھنک نہ دے میں کیوں آج دبیری سفارے جا جا گدائی نہ کرا آج دا کندلے پاسے ویزیا منہ ساگی بینا سجاد مرحبا 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 تیرا مہدہ آباد ہوئے تیرا سلام آباد ہوئے بابا جی بسم اللہ ترہ دعا مہمد انفیہ گھوڑا بھجائی ہے سید سجاد نیڑے آئے ہیں گردن کے پئیے نگاہ او میں مر جاہاں تیری تک گردن زخمی ہے بابا جی بندیاں دی حی نے نکلی اتھائی میں بارویں دا فرمان پڑھ دا بارویں دا فرمان سلام ہوئے میرا اس زخمی دادے سجاد تے جندے گلدہ گوشتو کھا گیا ہتھا تے پئیے نگاہ ایدی تا ہاتھی زخمین پیران تے پئیے نگاہ او میں مر جاہاں ایدی تا پیری زخمین جوانی راجمانے گھوڑے نچکر دیتے کٹی داڑی تے پئیے نگاہ محمد انفیہ رکاب تے جھکا ہے سجادہ لے پاسے وے کٹھڑا سا بھر کے دا بڑڑا زعیب میرا سلام ہوئی رومنالہ مومن مزار جھکے بڑڑا سڑے جنہیں نہیں رونا بابا نجم باشا جی قرآن گواہ جیدہ سکے چاچے بڑڑا سڑے وقت رات ٹپے مار کے ڈھٹیے وقت ربا کرنا سہارا لے کے مطمئے کے فرمے جوان چاچام ہے غریب دائی سلام ہوئی بس میری آخری بات ہے اے را چھوڑ دے میں ڈھیر دیر اتھے کھڑ نہیں سکدا بابا جی سکا چاچا بھتری اے نبیاد اے را چھوڑ دے سجادہ دے چاچا نہ اٹھا بڑی متعدد باد اپنی مرزی نال میں آج بیٹھا کیوں بھی مار تنبان کوئی نہیں رہا چاچا جیتھے بادا ہے بیرا وادے قاتل اٹھا چھڑے دے چاچا جا جا مرے دے میرا چھڑا بڑا لاکھوئی مرحبا بسم اللہ کرا الحمبللہ بڑے قدماتے ہاتھ لاؤ کیا بھی سطر بڑھنا چاہتا روڑا لمحوں میں اس ویلے محمد الفیاد نہ اٹھاوا میری بڑی مجموری ہے میں کلا نہیں میرے نال سجادہ دی بھین آئی ہوئی ہے سجادہ دا چاچا کلا میں بھی نہیں میرے نال غازی دی بھین آئی ہوئی ہے انفیہ دا جری میرے نال آئی ہے کھلو تھی کلا ہی نہیں سجادہ دا چاچا کھلو تھی تا غازی دی بھینی کلا نہ یزید دی بھینی پیشی آئی ہے حدیہ آئی متیاں ایم آئی ہے اے نمازی دی بھینَ حدیعی جادر دے ہو میری مادا جنال مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ اے تیرم میں آرے دیجی لکھ واریہ کھرو مڑا لے دنو کراو خدا گوائے اس میں لے محمد نسیہ لہجہ بدلے آئے اگر دھی دا حکم نویاں مدھیر گلنا نہ سناہاو میری دھیا کئی نہ اٹھاویں سختی نہ کریں رنائے سچا چا چا رکوانے پتہ تیرے دل یہ حسنات نہ رہ جاوے خدا گوائے حق نواریہ محمد واکر جی بابا آ میری کار تو چولا چاہا خدا گوائے پتر چولا چاہا نہیں زخمہ تو چولا چھڑایا ہے انفیہ دی پیئے دیگا مٹی دے جھاڑ بھی آئے ہاتھ بان کی آدھیں انجھ لگ دائے تیرے چھڑا وانا لا کوئی نہ سیدہ دا چاچا کون چھڑاویا ہاتھ ودھے ہویا ہے میری امام آدے اتے شام ولے بازارے ریاں پتھار جھلے دا مرحبا 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 تیرا بہرہ آباد ہوئے جی جی لکھ ور یا کھر ہڑا لے بنو کر آو تیروں نہیں اٹھے لاؤ ایک منت لا جیتھے بیٹھا ہیں اتھائیں چہرے دروخ موڑ تو سخی سجادی بینے پردے بڑا کے لگو ایسی جدہ ہاتھ آزاد ہوئے سر سینے گلائے ہوئے اللہ دی پوری کے ناتج با دی پہلا منظر بڑیا ہے سکا بیرا کان کی تھی بیٹھے تے سکی بینے پردے بڑایا دیئے جدہ سجادی کانڈلے پاسو تکھے قدم چاکے دوریئے تھوڑا جیا سجاد موڑ کے دکھائے حقل مار کے فرمنے بھائیں جنگیدے تکھی پہ ٹر دیئے غنور چھکا گئی ہے اوہ ولیا کوئی نہیں ہے اوہ کربلا یا حسین میں صد کے ہو جاوا تیرا وہڑا عباد ہوئے خدا گوئے چند قدماتے بہتی آئیں محمد با کرما تمکار کربابا بہتر آئی شامت مار ونیدہ اتھے نامیدہ تیری سکی بینڈ پردے وڑایا بچڑا اوہ مدینہ بھی امیرے اصیل شام دے آئے آئے صد کے ہو جاوا محمد واکر بھائی بھی ہیں آکے دامان جہاتھ بھائیں جنگ دیکھا دیئے چھوڑ میرا دامان تو انہوں پتہ نہیں میں قاضی بھی بھدری جیا با کر آدھے سنیا تیرا بھدری جا با کر میں آ اللہ مانا آگ بھائیں سجاد کیوں نہیں آیا جنگ کل پردے بڑھائیں میرا بابا غریب ہے سیدہ ہاتھ باتی کھڑو تا اگر کوئی بھیرا بھینڈال نراض رہ گئے مجلس مکے بھینڈے گھر لگے ہو جائے بھینڈا رسائی چکر آئے اوہ بھینڈا ماروے دیئے جنگ نال بھیرا نراض ہوئے سجاد کلوائیے مٹی تے جھڑ پئیے آدھے دراز نوئے میں سنیا تا کوئی نہیں ہے سیدہ دا بھینڈ کیوے سنیاڑے آ میں موت مویا ہویا آدھے کیوے سنیاڑا ہاں تری داری سفید ہو گئیے سیدہ دا نروانی تھی ماں کو رو دیئے اوہ بے غیر ساوے چاہے اوہ میری آکھ مرحبا مرحبا لکھوار یا کھان دور تک پیڈال ماتم دینات یادینا سجاد میں پچھ دی بابا غازی میں پچھ دی بابا حسین آخری گل جواب دے میری مار وہاں مار گئی یا حلاو ٹور گئی پھر میں دنوں جری دھمت بیٹھئے تری ماں ہے سجادے میری ماں ہے تو تو میں نڑ ساتھ کیوں جھو لیے خالی اوہ میری امڑی دی میرا گنگیا یسا گھر میرے جہڑی پیو دے سیلے کیا خبر تھی لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں چہر جائے جزاک اللہ و ماشاءاللہ موضوع سامین اکرام مولیہ حیدر اکرار شروعہ مجلس یادا ازادران مظلوم اکربلہ قبل اس کے اگلے مدہ خان کا اعلان کروں میں ممنون و مشکور ہوں واجب الاترام باوجی مفتوم سید درگام عوض شاہ صاحب بخاری باوجی ادران عوض شاہ صاحب بخاری اس بورے خانواری کو مولا سلامت رکھیں ممبر حسین پر مولا کے عظیم مدہ خان پاکستان کے عظیم مدہ خان تشریف کرمائیں بحکم اخبانی مجلس ابلہ باوجی مفتوم سید درگام عوض شاہ صاحب بخاری اب آپ کے سامنے بزم زاکری پاکستان کا ایک مہتبر نام مدہ خان اعلی محمد زاکری عالی عماد جناب زاکر ملک موسم رضا صحیم صاحب درمال محمد و عالی محمد سیدہ ذکر ادا کرے گی ان کے بعد جناب زاکر موطرم پوری دعشن خان کا اٹھا والا ان کے فوراً بعد میرے ماجبہ اترام مقر صلات و مومنین جناب قبلہ زاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب ان کے بعد محمد کے دورہ محل مسائد قبلہ جناب زاکر ملک علی رضا خوکر صاحب جناب زاکر سیدہ حیدر علی شاہ صاحب جناب قبلہ زاکر حسن رضا حاشن صاحب تنمیر عباد شیخ خانہ امار نبید عاشق بیہ صاحب بگر ملک عظیم مدہ خان ممبر حسین پر تشیف فرما ہے آپ نے اپنے وقت میں ذکر محمد والے محمد بیان ثرمائے گے میرے حسین پہلی نیوٹی ہے میں چند سطریں آپ زہین و خطین مومنین کی نظر ملکزو جنسون قبلہ مفضون باورسی ہے درگام باورس شاہ صاحب بخاری باورسی آپ کی دعائیں مالک آپ کے سائے سلامت رکھیں یہ شراسی سالہ قدیمی تاریخی پاکستان کی عظیم مجلس یادہ تقریباً چندیس گھنے تک جاری ہوساری رہے گی اور اس میں بھی جب عمر ہوگا سرکار امام زمان علیہ السلام کا تب اس مجلس کا اعتدام ہوگا مالک آپ کی نیوٹیان ہوگیاں قبول فرمائے مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے پورے بل کے دادا تشیف فرمائے مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے اور مجلس یزیدیت کو مچانے کا نام ہے اور نے در حسین پہ آ کے بتا دیا جنب در حسین پہ آنے کا نام ہے دو میں ہاتھ بلان کر کے نانا ہے جناب قبلہ زاکر ملک موسیل رضا فیم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ محمد 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 و جنید و رجا محمد ایک سلوات سارے بلند وازداد پڑوا ہے محمد ازاد بہت بڑی عبادت ہے سلوات سارے بلند وازداد پڑوا بختانیوں نارے تکبیر ایسان ہے میرے مالک دا جو سانو انسان بڑھائے بندہ جس در کھاوے اس در گاوے شکریہ دا چکلو ناو چچو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سب بولو کل ایمان نارا حیدری سلوات عبادت ہے سارے بلند وازداد پڑوا لے محمد ازاد دعا ہے مظلومِ کربلا دے ذکر دا صدقہ اللہ بانیان دی پوڑی وچھائی قبول فرما عزتِ بی بی دے صدقے اللہ و نظریان دا سلام نصیب کرے جنہ و نظریان دا احترام نبی کرے لے دلی دعا مالک باہر در خام باس دی زندگی در آس فرماوے نال خاندان دے نال پتران دے مالک انہو عبادت شاہد فرما اللہ نالائن عباس دی زندگی کرے نجب عباس دی مالک انہو لی زبان کلام اثر عطا فرما مزید دعا جنہی تڑپ نال حسرت نال میں ہمیشہ ممبر تے منگیے جنہ مومنہ دے بچے بے روزگاریں اللہ ایسے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں دے موتاج نمو مالک انہو نظریان دا سلام نصیب کرے جنہو نظریان دا احترام نبی کرے جنہے بندے آمین نہیں آگ سکے انہو نو ان سمجھاما چاہا دعا مایوس ذہنوں کو حسین اجلال دیتی ہے کیا بات ہے دعا مایوس ذہنوں کو حسین اجلال دیتی ہے دعا اہل جہنم کو عرم کی چال دیتی ہے دعا اہل جہنم کو عرم کی چال دیتی ہے دعا مگدی جاتے سر نہ علایا کرو بلکہ میں منت پہ کرے نہ دعا مانگا کرو دل سے دعا دمدار طاقت ہے دعا میں گرس حدا دعا قطبو کزا کو ٹال دیتی ہے سلامت رو بابا اللہ توڑا بھلا کرے وقت پون تھوڑا میں صرف حاضری واسطے آیا چونکہ میرے پیو دی جا ہے بڑا اناندہ احترام عدب چونکہ بزرگن پھر سیدن امام حسین بے عظیم مدہ ہے دھیر سارا حصہ اس سلسلے دے وچ باوہ جیدہ ہے مالک صدا سلامت رکھے میرا دل لے جی میں سونے پہ لگ دیو آو او نوچہ صدیئے جنون او ہی صدیئے اندھے پہن جینا نا ہی صدیئے ہے بابا آو اس بادشاہ نو صدیئے جیڑا ہونی پردہ گئے بتجادہ بیٹھے تو کار مہینو تڑا پنال یاد ساڑ مہینو حسرت نال میں باروہ وعدہ پیا کرے نا ازان پی چھنے ساں زیارت پہلے کرویسے بابا بابا ٹھیک ہے بابا آو اپنے بادشاہ چونکہ صدا ہے ایک قصیدہ نہیں یہ صدا ہے اس صدا دی ان سنبوں لوڑے بڑی ضرورت ہے چونکہ مظلومی ہے جتنا وقت علی ان ولی اللہ بڑھے نالے گزارے اتنا کہیں نہیں گزارے ٹھیک ہے جی تو ان سنو اپنے بادشاہ دی بڑی لوڑے ہر کوئی مشتاہ کے ہے کوشش کر رہے سائیں آ جاویں تے زیارت ہو جاویں اگر رلو میرنال تو پورا ملک نہیں پورے ورڈ دہ بج میں سارے رل کے اگر بادشاہ نو صدیئے تو تقریباً نے صدا جڑی ہے کہ پوری دنیا تے گنسی میں اپنے سردار تو سردہ نہ لیں جھانگے چھ موجود ہیں سدھیے بابا گرہ مليک اما لہا اما لہا اما لہا اما لہا اما لہا موسیقی موسیقی جگت جیو مولا توانو وسطہ رکھیں کیا بات ہے موسیقی کبلہ جیڑے اے روزانہ لکھاچ پڑھانا لینہ اے بھولے نہیں ہوں دے زاکر بڑے سیانے ہوں دے کبلہ اے نفسیات دے پروفیسر ہوں دے انہوں نے موہ تو بتا لگ بہن دا ہے جو بھاوکیشہ سن دا ہے میں اے 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 نہیں جو میں جھانگ لگا آیا تو میں آکے جھانگ دی دھرتی تیا کھنڈا گیا آہ مولا آہ مولا نہیں ملک اللہ رضا بابا جی میں آکے پہلے ہو جا دی چھئے جیتھے میں اپنے سردار نو سردنے کیا ہو جا پا دے اس دور نی جا میں نو ملنی کوئی نہیں جو جگہ دن آئے ممبر حسین کیوں بابا جگہ دن آئے ممبر حسین پھر ملک اللہ رضا جی میں دیتھے انہ سارے ہیں دے موہ انہ چہرے آچوں کوئی چہرہ بھی میں انہوں بھیڑا نظر نہیں آیا ہر چہرہ میں انہوں سردار دا منتظر نظر آیا تو آنے چہرے تو بابا جی میں ملوم پہ ہوندے صرف تسا نہیں تو آنے سلائیں انتظار کریں بابا سبحان اللہ ٹھیک ہے بابا بھوڑ تسا میرے دیوڑنے مشورہ چونکہ گلے سلا دی بابا جی سلا دے ہو بیکھونا ممبر حسین دووے چہرے منتظر ہو میں مولا دے پھر موزل دا تھین دا حق بن دے میں مولا نو اپیل چگڑا سردار میں جھاگ دی دھردی تکھڑا محول میں نٹھی کھڑا ہون دوالے صرف آمان دی دے رے ہرش تیرے قدم کو جھومے گا جو رہا ہے بیدہ مریم میں وہ بھی تیرے عالم کو جھومے بسم اللہ بابا الحمدللہ بسم اللہ زندگی درہ دوے مولا محول میں نٹھی کھڑا توہ دے آمان دی دے رہا ہرش تیرے قدم کو جھومے گا ہرش تیرے قدم کو جھومے گا آ جو رہا ہے بیدہ مریم میں وہ بھی تیرے عالم کو جھومے گا ہرش تیرے قدم کو جھومے گا دن نہیں میرا ہانی ڈھڑیا ایک واری بیٹھے کھڑے ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ ہاتھ لہراؤ لہرہ کے انجل سجو جی میں میں کھڑا سرنا بابا 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 بسم اللہ الحمدللہ جی وہ ممبر تے میں نو کسام چاون دی لوڑ نہیں چونکہ اے ممبر آپ بہو وڈی کسام ہے کسام چاون دی لوڑ جیو 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 میں ممبر تے کھڑوں کے پہ آدھا اجھے دے تُسا ہاتھ کھڑے کی تے خوشامد واسطے نان داد دی لوڑنا ہی چاچا جو میری گال بانوائی سی نئی بابا البتہ اتنا آخا ایک لما سیرے مہدر بکھایا اے بھائی دے تے مدبر کھانی تے کھڑو ونیو ایک میڑی تے رکو ونیو میں شہر پڑھان دے ہو پھیڑا گاں بیا مہدر 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 اے مہدر مہدر ہاتھ کھڑے گرن واسطے اے دیڑے ہاتھ کھڑے کی تے خوشامد نائی داد واسطے نائی دعا واسطے اے قبلہ ہاں میرا عیدہ ہوگی ہے چوکہ میں کھڑا جھانگ دی دھرتی تے تو آڑے ہاتھ کھڑا نتو باد میں پامنا جانا دشمن دیا کھج آنکھ کرنا چانا چیلنج دیڑا دے میں اداداری بیٹا دے سانس اے نوں چیلنج کرنا چانا اے بیٹ نہیں سکتی سب اوٹ اے نوں مینبر دے موسیل را تھے ہی پیارے دے دھونوں حالہ میں ایکا جین زندہ ہے اور محمد کا جین زندہ ہے دھونوں عالم کا جین زندہ ہے اور محمد کا جین زندہ ہے یہ ازادہ پری ہے ثبوت سب اپھی نسلے حسین زندہ ہے ہے لہا ہے موسیقی ہے لہا ہے موسیقی کہاں نسلہ کیا بات ہے کیا بات ہے موسیقا 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 جس نے جب کی خیانتے لکھ دے جو عدا کی آمانتے لکھ دے جس نے جب کی خیانتے لکھ دے جس کی نیت جزید جیسی ہے اس کے ماتے بیلانتے لکھ دے بیلانتے لکھ دے سلامت رو اللہ تعالی بھلا کر بھلا ہو باو زرغام باسدہ یا علی دیا تھی یا نورو من دی جا بڑھا لی تھی ہائے 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 صدقے ون ہر لفظ ہر بندے واسطے نہیں ہوتا یہ جھنگے نا اس وجہ تمہیں جملہ آگئے کہ بھلا ہوگئے سید آدے دا مطام دا وارس بھی آئی جا بنایئے سے جنہوں کہیں نائی رو مانڈیتا آج مہمانے سے دعوت نتیئے سے آؤ راج کے رو اگلی گل ملکل عظام ہے کرنا چاہنا جیڑی سنننے تیوے کھانا لی گا لے یکم دا ہویا اعلان پوری بیچ گئی علی دیاں دیاں دے اجڑنن دی پوری دنیا تو بندیاں تیاری کار لی جھانگ بنجنے ون پرچامنے مخلوق کٹھی ہو گئی پرچامن واسطے ارمان اسے گلد ہے کڑاں کڑاں اے اپنی پوری آپ بھی چھامن آنا تو بچھامنے لے ہک بیتو پچھ دیاں کوئی آیا ہے اطلاع ملے آ کوئی نہیں آیا مٹی تے بیتے ہک بینو آ دیاں تو میں انو پرچا میں تے انو پرچا آؤ انہ انو پرچا لبیے جنہ انو کہنہ انو پرچا اجازت دین دے ہو میں فقط دو بین کرنے میں آب بانی بیاں جو تھی ہیں جو بڑیاں سعیدان دا میرا دل آدھے دن دو ایسے وین دردنال سنا مچا تیریاں بھی اکھی بس پوین تو میں تیریاں انہ ہنجو دا گواہ باڑ کے میں وین دا فیاں انہاں دا سلام کرنے جنیاں رول کے مار گئی ہیں میں وانی کہ تیرے سلام نہیں میں تیریاں اکھی دا گواہ باڑ کے انہاں آگ ساں چھانگے چتواریاں چاترانو رون دے بیا صدقے ہائے 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 سمان میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین با مشتاق شاہ جی ساری آدھیاں دے پیو امیر نہیں ہوں دے ایتھے کہ یودھییاں یاں یاں بیٹھیاں جنا دے پیو بہر مزدوری کرے دے مزدور پیو نباواجی میں جتھایاں کے پیچھے چھوٹی ملے نا ملے ایتھے ملوئی دیے سواریاں لینوں ڈبل کرایاں دے گیا جن میں لوں جلدی پہنچا میریاں دھییاں ایل دلار جن لایا قرآن میرے سار دیرا کھجینا دھییاں دے نو گھمائے ود بڑھ دا دیدان تا ہی دا لائے گئیاں پیکے کفانی نہ دے پھرا لات رو دائی بھیڑا دیائی نہ رو جڑا پائی ودیاں یسینال دفنہ بسم اللہ بابا بسم اللہ میلہ اکری دیو میں بڑے حوصلے نال الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیری زندگی کرے بابا جی آج میں تو آلے گو حق بننا میں نے اجادت تا نہیں لگے نا جی میرا دل پہ آگا آج تو آلے گو حیل لائے نباس حق بننا کل دی مجلس شروع ہے پتہ نہیں کہلے لے مکڑی ہے جلے مجلس مکڑی ہے پیو پتر فکر نہ کرے آئے جو اتنے آئے پڑ گئے یہ ناکی آئے فلانا ڈھیر پڑ گئے فلانا تھوڑا جلے ہار کوئی دور بنیے دھیا بھینہ رلا لبیائے اسے جاتے آپ بھینائے گلس کپڑا پا کے آکھے آئے راضی بنیے میں ایوں کا جو فردہ اوہ تیرے اکبر دی پھوڑی بھی جھائی علی ندھی اوہ کامل آئے آئے الہمدللہ 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 میں بسم اللہ کلاس ملک اللہ جی دھیر پڑے لکھے ہوئے سارے سینئر بھی ہوئے سارے میرے بزرگی موجود ہیں بابا جی امام سجادہ فرمانے مولا فرمے دن کوئی آنکھے جو میں ڈھیر رنہ کہ اس تک کمال نہیں کوئی آنکھے میں ڈھیر روایا ہے کہ اس تک کمال نہیں رد وہاں کہا دیکھ کربلا تُو لے ایک شام کئی مسلمانہ میں ڈھو ماریا ہی وہ ہوئے اوہ میں سجادہ دا غریبا میرے سامنے میری بھیڑ دو مرے دے میں چھڑا لب سجدہ ہائے کرو یاد الحمدللہ 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 بابنسطاب شاہ جی تو انہی جاتی جو سمیں بھائی علی رضا میں رات ایک مجلس پناڑ گیاں راش دھے رائی میں گلی جبے آدام میں جدھے تکلی دیوچ ایک پردادار جھان پھئی پیچھلے بس دے پیچھا روک گئے اگلے اگاں روک گئے چار بھیرا اُس بھیڑ دیان جنہیں بھاج کے آگے اُنہا اپنی بھینوں اٹھا لیا لائے قرآن میرے سرد رکھ جنا علی دی دھی دھڑی ہے شام دیاں اور تائی حسنیاں این شام دے مردی حسنے رات ودھا کیا دائی پڑ قرآن بچھلے دھکے دے دین اگلے راہ ہائے الحمدللہ یار الحمدللہ بھلا ہوئے چاچا ہائے میں صدقے بھجین بھابا میں بسم اللہ کناب بس ختم ہے چھوٹے ماں میرا حق بڑھ دائی لیکن میرے عزیز بھائی چھن میں اڈوا دنوں نکی بی بی دا تو بچی دے گال سنا میں چھوٹا میں نو کسے نہیں آکھا مولا گوایا سی ازادا آج میں اپنی مرضی تو پڑھنا چاہنا بھائی جان میں نو رکھائے چاہنا لالا میں پڑھتا کھڑا ہاں میں دیتھے تا پڑھ دے دانا چوہیں بچی میم بارتے آگئی نیازی لائی و دی آئی میں نو آ دی آئی دعا مانگو میرا بھیرا کوئی نہیں میں نو آ دی آئی محل دیا بچیاں میں نو مرے دیئے میرا کوئی بھیرا ہوئے میں آگیا بچڑا رو نہیں جنادے اچھا رہا ہے منا دیاں کبرا نہیں لب دیاں یہ وجہ یہ لڑنا جی لانے جی کبارتے ہتھنا کے آدھی آئی بدلے پترانے منے آدھی میں دھی ہوگے آدھی آئی وے تو میرا سار زکھوئی ہے جب تک ہے حق و باطل کا پسانہ سادات کی گربت کو نہ بھولے گا زمان کلو ماشاءاللہ کبرا بابا جی مخدوم صلی اللہ عباس شاہ صاحب بخاری میرے مرشد بابا اسیت مرزین عباس شاہ صاحب بخاری بابا نجب عباس شاہ صاحب بخاری خونے خانبادے کو مولا سلامت رکھیں سامین کرامین 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 ممبر حسین پر بزمے زاکری پاکستان کی عظیم مدہ خان تشیف فرما ہے اب آپ کے سامنے میرے واجب علیہ درام مدہ خانے آل محمد جنابِ کبلہ زاکر ملید عاشم خان شاہ چھاوارا اور ان کے بعد میرے مرشد واجب علیہ درام جنابِ زاکر کبلہ سید مشتاق حسین شاہ صلی اللہ اچھا اور بابا جی کے فرورباد زاکر زاکر تنویر عباس شاہ خانہ اور دیگر مولا کے عظیم مدہ خان مالک علی رضا کوکر صاحب سید حیدر عباس شاہ صاحب جنابِ زاکر سید مختار حسین شاہ صاحب حسن رضا حاشم صاحب جنابِ علی رضا کونی صاحب زاکر عقیر عباس مرد جنابِ عمار نوید عاشق بیئے زاکر زین جیون دیگر مولا کے عظیم مدہ خانہ جی میں بولے جی جنابِ زاکر سید مختار حسین شاہ صاحب دیگر مولا کے عظیم مدہ خانہ ممبرِ حسین سے تشیف فرما ہے اور پھرے ملک سے عزادہ تشیف فرما ہے مالک آپ کی جیوٹیاں نوکری حاضریاں کی امور و مندور فرمائے جنابِ قبلہ زاکر مرید حاشم خان کاٹھا ہوا جنابِ قبلہ زاکر مرید حاشم خانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمد ملیق سلواتک آلائے ہیں ولیوں وعافظوں یا عرب محمد وعال محمد سلیلہ محمد وعال محمد وعاجل یا یا سلوات پڑھو بابا اجازت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیمارہ دی شفایابی واسطے بلان سلوات پڑھو امامِ زمانہ دی آمد تے اکھام بند کر کے اچھی سلوات پڑھو اللہم آمد اللہم آمد نہ رہے تبیر اللہ اکبر نہ رہے رسالات یا رسول اللہ نہ رہے حیدری یا علی دعا جملہ مومنین مومنہ عددہ پاک ذکر تے تور آیا ہنجوں آیا امامِ زمانہ اپری بارگاہ اچھ منظور فرماوا بانی آنے مدلس اللہ اس کامل بڑھو میرا ٹائم ہی میں ہی میں باندھیں باندھیں توارے نہ گزر ہونے محمد دے دوری چھنٹ مدینہ دے باروں مسجد مسجد ضرار ہی گھرا لیتی گئی آئی محمد دے دوری چھنٹ مدینہ دے باروں مسجد 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 محمد دے دوری چھنٹ تو جو ہے میں آنکھیں محمد دے دورچ مدینے دے باروں مسجد زرار ہائی گھرا دیتی گئی آئی مسجد دی ہر شائے نکارہ بنا کے جو رسلے دے ہوتے کھڑا لیتی گئی آئی جیڑا اج دی مدلس دا سید بادشاہ بانی ہے این مدلس کراؤن دا کوئی مقصد یہ نا نیڑے حسین مدلوم دے مدہ پڑھانے نینہ دا کوئی مقصد نیڑے شبیر دے ازاد دار سنانے نینہ دا کوئی مقصد چیڑا بلین دا بیٹھے ہی دے کوئی مقصد تیجڑا چپ بیٹھے ہوں دے کوئی مقصد میں آم شہر دا نانی چایا آم ہستی دا نانی چایا میں ربائی سنوانی نہیں چیڑے بندے دی توجہ میں آم ہستی دے جگرد لکھنا چاہنا میں آم ہستی دے محمد دے دوری چایا مدینہ دے باروں مسجد زرار ہائی گھرا دیتی گئی آئی او مسجد دی ہر شاہے نکارہ بنا کے چورستے دے اٹھے کھڑا دیتی گئی آئی مقصد سننے موالیہ دے چیڑی گا لوں او مسجد زرار ہائی گھرا ہی گئی چیڑی گا لوں او مسجد زرار ہائی گھرا ہی گئی وجہ ہوں دی ہی جا رسا دیتی گئی آئی او حیدر دے منگر کو اولا ہی نے دی او مسجد کو ہی جا سزا دیتے گئی آئی بہتاں زیادہ پڑ گیا سارے بولو سارے بولو اے حیدری معلومو ہے مولا علید دشمن جو بھی ہے سزا ہے بہتاں 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 بس صرف حکم انہوں کمنو سوچو نہیں سوچ نہیں تو من نہیں من نہیں تو سوچ نہیں اللہ بیہ گھر نہیں بنایا جیڑھائیں گھر تو افضل اللہ بیہ دروازہ نہیں بنایا جیڑھائیں دروازے تو افضل اللہ بیہ عبادت نہیں بنائی جیڑی حسین دے روان تو افضل شبیر درون سوکھا ہوئے تہی کا بھیڑ روئے اللہ دی پوری کہنا تیچ کئی بھئی بھیڑی ٹھی ہوئے سکی بھیڑ کزیہ بہتر بیٹھی بیراد قاتل کو آدھی ہوئے تو آنکھیں تا ہیک وین کر گھنا میں کوئی زیادہ علمہ نہیں پڑھنا میں پہلے آنکھیں حاضری ضروری سنے تو میں روح لابز دے روح وین سنا ہم اچھا میرے بات شبیر دے بوں سونے مدات شریف فرمائے جنہ دین بچائے سوکے ہیں جنہ دین بچائے سوکے ہیں جنہ دین بچائے مرد ہیں جنہ دین بچائے انہ دے حت آزاد ہیں تے جنہ حسین بچائے جنگلے ہو مرد نہیں مستورہ ہیں سوکیاں نہیں اوکیاں ہیں ہاتھ ردے ہوئے ہیں ایک سووی سید زادی تُریے حسین بچائے کربلائے مستورہ ہیں میری پینی ہوئی خرائے تھے اچھی کے تھکے بیٹھے ہو ہیک سووی سید زادی تُریے کربلائے چونک حسین بچائے حسین بچائے 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 میرے دیکھوا باہیاتی ہو حسین بچائے 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 ہیک سووی چپا کی بارہ بچی کتنی ہیں سوکھا نوے سونا بزرگا دیا بارہ بارہ زیف بڑیڑیا ودن شام دی گرمی جو جین دی سید زادی ڈا سالہ دی ودن دی ولی تاں ہی سوٹی تے ٹھوڑ دی آئی قید مک گئی قید مک گئی زیور لائے گئے چورانسی یتیمہ چو بچے نو کتنے نو دی چوات سا دے زیور لائے گئے امتی نہیں جڑے سید بیٹھے باقی کتنے بچے بھیک وہ سیدہ پوتر نہیں دی کہیں دی دی علمہ والے عباس کئی دفعہ میرے امامہ کے زیور لہا چا نکے کیاتھ بن گیا دی انہوں دے لائے گئے نصر راضی میرے نلہ آم کو کربلا باب دی کبر دی 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 بھائی میں اپنے باب کو وان دی کیسا ہو کو اگزا تون جائیں دماز کی آم کبر چنال گئی اگزا بابا میں جو دری دی مسار دے لائے گئے میں کڑیا نالو اللہ میں زیادہ پڑ گیا تو تھوڑا پڑنا چھ نا یو ہکو لفظ زندے باز جوت رہے وین دو آ دے میں راضی اتنے روگ دائی میری یالی سین پتر گوا کھ جلدی کر روگ چیل ہم تے وین نا جلدی کر میں چیل ہم تے وین رات ود دی ایس اما کہند چیل بی بی آکھ بی آکھ بی آکھ میں بین کتھ چیل بی بی فرمائے کربلا اما اتنے شام اچھو ویسے اتنے چیل بی تیری رات کیوں زیادت تھے چھنگل سا مقوم جن زندگی دیل ہوڑ نہیں بی بی آکھ تیری رات کیوں زیادت تھی اولے اولے آدھے اما تو بین اتنے 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 چیل میں ہی واس تی رات زیادت رو تیرے کول تھوڑا جیا ٹائم ہو نا تھوڑا جیا تی اتنے شام میرے ہی بھجڑی بھیڑ مارے اما میں ہوں دا زکمی ویرہ دو آنکھ ہیں دا آج چھے لو منہ جی نا بنی آ آباد رہو آباد رہو آباد رہو اما اما شام میرے بھجڑی بھجڑی مارے گرے جی ہر ویلے آدی سجان تو وطن کدھا ویسو قید کدھا موس آنکھ چھے لو منائی نا ترہ مامل بشیر مہاری شام دے باروں غریب دا قبر اسطان میں سارز آکر رہا تو تھوڑا پڑھنا چاہنا کیونکہ حاضری ہر گئیں کو جلدی بشیر پچھے مولا رسلے دو کیڑا رہا گنا حال میرا امام نہیں بولا جتریج امام علی چکو گئی ایکو آکھ او رہا کی نی جی بجڑی دی دو بس غریب دے قبر اسطان اٹھ بیٹھے بار لتھی آن جے کو ڈھیر جلدی لتھی پہلے پہلے بے پرے گئی حالی حسین پچھے دھی کو نہیں مل دی ہو لے میرا کہیں نال وعدہ میں آکھ ہی میں جی تہی جی سا چھانت نبا سا تھڑا پانی نپی سا تے بڑڑا بھرا زخمی بھرا تھکا ہویا میرا پھین تری تری جی دفا گز میں تر ممنون آ بین دی کبار حال گئی ممنون 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 اسا جد کار بنائی جو کہ دی تی شام تر بین بین مسلمان سا سا گوا دین سا ہی کٹو اور پردہ دار تھکیو یو دی آئی سا ہی کردی آئی سید سید دا جی ری تھکیو یو دیا میں سا ہی نو گڑ دی جی تا میں بیٹھا وہاں مینے کو لوا بھا دیا آدیا میں بیڑ مرون نیک کنڈ دا تر گار یہ پیر ودا میں تیرے کنڈ کڑ دیا آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے وینے راؤ کہے میں کئی دفعہ دعا مگ یزد کی مق کوئی رنہ تھے کوئی نہیں رنہ یہ جملہ میں راول پنڈ آگ سیاد روٹی کے مات مگ مات مگ میں گوگر لکا نہیں میں آگ میں پڑھ نہ زنگ دا ہوں آگ میں سیاد اللہ آواز دے رضا کنڈ کس نے آل گڑی دے میں آگ جا دی گنڈ دا تان آل گڑی دے آگ جا دے در دے ہو تو دو آگ دی آگ 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 تو پیر ودا میں جیوہیں گڑ دا تیرے گنڈے گڑ دا دیا میں جا تیری دینا گنڈا در دریا یا بھیڑ ماروڑی یہ کو درہ پکا رکھو یہ کو نلے ہو آواز پکا رکھے کنڈے گڑ دیا میں وط پیرانیاں تلیاں چم دیا میں تلیاں چم گے میں کو آ دیا میں میڑ دوا دئی جہ ڈکا ہے دموک گئی آ دیا میں وطن دے والوے زمین تیرا علاج وانی گریزا آج میرے زیور لہے گئے تو آباد رہا ہے آباد رہا ہے آباد رہا ہے آباد رہا ہے تیرے بجڑے جیویں ہیک وین بیات ختم یہ تھا ہی میں گھنٹے ہی پڑھ رہے سمیں نوجہ کیڑی گا آل دا ممنونے براہ گا نوجہ ہی گا آل دا ممنون اللہ دی پوری کناتی جو مستور کی تھائیں مروں جے بھیڑ کو آدھا بڑی آمان دی جائی دنیا دھریو آجے براہ جیرے گریب ہوئین کفن براہ دین آدھے دو میری بھیڑا میں زندہ آلی جو مار گئی میں میلے جوڑے نہ آل دفنہ ایویں تیری بجڑے جیرے ہیں نا جائی وین واسطے میں ساری مدلس پڑھئیے سائی کٹ گئے نا یہ وین گھر کے براہ بھیڑ دی کبر دے متر آگیا گے میرا سلام میڈا میڈا سلام کبر حل گئیے کنویں براہ بیٹھا دے پھوپیاں با لیے نہ وہ کباری جوینے میں گواز بتا لگے بیڑی کو براہ پیارے ہوں بی بی آدھے جہ جڑن دا گون گار گئیں پہلی دو مارکا ہے ہی کارا imagine تیری بجڑے جی اینا اب آدھے رہے تیاری کرے سنڑ بیرا بیٹھا دے میں مجبور میں تک کہیں دا مہاریاں بیڑا کے جیر نئے ٹک دا ہی کا جمیں دیرات دگ بھو بیرا کے جمیں دیرات کیوں جی کہنی بیڑا کے سجاد جدہ جمیں دیرات لاندی ایتا ہر کہیں دے وارزن آدھی ایتا ہر کہ بھردے دیوہ بلدائے ہکام ہے جہدی کہ بھردے دارا بی بی آدھی آر کوئی آدھائے کوئی بیرا بھوئی ہے جب دین محمد ہوا انتاعت کا تھالے جتنے محمدین ادرار علیل ہیں بشبور سردار عاشق حسین افشارہ سرداللہ تحسین حضر جنگ مالک سیدہ کاملہ آج لاتا فرمائیں سمین اکرام میرے باجب الہتران بزم زاکری کا موت پر نام فخر سرداد محمدین ملک خانہ آل محمد جناب کی بلا زاکر سیدہ مشتاق حسین شاہ صلاف جنگ اور ان کے بعد باوہ جی کے حمد کی تعمیر میں انوز کر رہا ہوں بھائی زاکر تنمیر عباس شیخانہ جناب زاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب ایڈوکیٹ جناب زاکر سیدہ حیدر علی شاہ صاحب جناب زاکر سیدہ مختار حسین شاہ صاحب قبلہ جناب زاکر حسن رضا حاشن صاحب جناب زاکر علی رضا کھومی صاحب جناب زاکر عقیر عباس مست اپنے وقت میں ذکر محمد و عالی محمد دیان فرمائیں گے میرے والے والے ابرام قبلہ باوہ جی مخدوم سید درگان عباس شاہ صاحب مخاری باوہ جی مخدوم سید نلین عباس شاہ صاحب مخاری باوہ رجیب شاہ جی اس پورے خانوادے کو حولہ سلامت رکھے قدیمی تاریخی مجلس میں تمام عزداروں کے لئے دعا گو ہوں ذکر حسین قصد کا مالک آپ کی نوکرین جناب قبلہ زاکر باوہ جی سید مشتاق حسین شاہ صاحب مخاری اور دعا گو ہوں ذکر حسین قصد کا باوہ جی کو مالک سبر جبیل عطا فرمائیں ابھی ابھی جو انہیں دوریاوی دکھ ملا ہے مالک مزید دکھوں سے محفوظ رکھیں اور عزداری کے حوالے سے علاباس عزداری ان کی خدمات مالک مزید استعطا فرمائے جاپری عزداری جھنگ اور دیگر جتنے بھی لائیو ٹیلیقاس کے حوالے سے ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں مالک سب کی نوکرین قبول فرمائے جناب زاکر صحیحت مشتاق حسین شاہ صاحب آفچان مالک سب کی نوکرین اللہ محافظی محمد و امامی و علی و خالفی والپاو تیمت و فاوکر راسی والحسن و یمینی والحسین و یساری حاولہ حساری حسار احلی و مالی و جرونی و جداری و براو ماتی کا جاہر ہو سلوات ہو بلندوازنہ پھر بھی درود ہو بلندوازنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات ہو بلندوازنہ کریم اللہ محمد اور آل محمد در صدقہ وانیان دی اے محنت قبول فرما مالک چودہ در صدقہ اس دھارت رحم تدہ نظر فرما رزق حلال رزق کسیر عطا فرما مالک سادے بذر سادے استاد امہ اترم سید غلامباد شاہ پھوڑی آلے باوہ حسن شاہ ریب تخار سارے جرس بھراند مرہومین مالک انہ در درجات پھلند فرما اس ویلے در سواب انہ در روح نم کونچے جنت پری نے دیگا دا فرما سادہ پڑھے آ تو آدھا سنے آپ صحیح قبول فرما سلوات حملان دوازلہ حسن آپ بھانی ہے حاضری ضروری امہ درجی نوکری جدی ہے لے لوں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ محمد اللہ 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 رب العالم سلوات 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 ونا اشرا پھر یہ انبیاء والمرسلین صلوات خطبہ ختم آیا میں کل ہوکا ودا نلائن باز کا حکم ہے ہی بھی پڑھنا صبح صبح وہ حکم مان کے پچھے گھر لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں میں ممنونہ پورے پاکستان دا پوری دنیا دے مومنہ دا غزہ دارہ دا انہ ساڑھے دوکھ ونڈن اور بہت زیادہ انہ دیا مہربانی ہے ایک سلوات پڑھو بلندہ واس جنا میں کسیدہ پڑھنے لگا اللہ نو بے مشل بے مشال مندہ رحمان تے رحیم مندہ اللہ تُفاد پاک محمد اُن اہل بہت نو مندہ وَتْ اُنَّا جِعَا کَئِنُنَا مَنْدَا کیا بات ہے اللہ اِنَّا جِعَا حُور بنایا مَنْدَا کَئِنَا مَنْدَا 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 سوڑے صحابی تابیدار صحابیوں میں سلوٹ کر بکتے جڑے پاک رسول نال مخلصن اُنہ دا تابیدار ہے جنہ کھئی پاک رسول نال دھوکہ کیتے یا کوئی فراد کی تابیدار ہم کوئی نہیں مندہ سمجھ آئیے مَنْدَا 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 اُن کھسیدہ پڑھنے جڑا صحابی ہے رسول نال مخلصن اِنہ دا سونا صحابی میرے کروڑا سلام پاک رسول دھوکہ صحابی نو جنہ دی ڈاڑی چھتی آئی نام سلمانے یہ آئے یہ آئے جنابِ عبو ذر اٹھوے درجے دائیں جنابِ سلمان دسوے درجے دائیں سانو آدھے نا اٹھو سنا ہے تو این درستے آئے کرو مَنْدَا چیتے رہ لےو ہیں جڑا بندے چھو صحابییں چھو ایمان علیہ چھو بہت بڑا درجہ رکھ دائیں جنابِ سلمان وہی مولا علیہ نے وکھرا لائے گے کہ آئے کلے کھلوتے ہیں آئیتا نو کرنو دسو اصلی نام کیا ہے سادھی سمجھے کے نہیں آنے مہرحال خوش قسمت ہے جو سانو اہدہ پر نصیب ہوئے اے نعمتا تم میری کون کون سی نعمت کو جھو اے اللہ دیا سادھو تنعمتا ٹھیک ہے نا اللہ دا احسان ہے جنابِ ابو زر بنا سچا صافی مشہور ہے وہ سچ کیوں کو لہن دا ہی بسم اللہ اوہائی مزاج اندھن نا اپنے اپنے اوہ بندیاں دے پوئے تے مہنے کیا دہیا منہ سونہ جاگو علیہ حقے مزاج اندھن اچھے سارے اندھن مزاج وکھرے وکھرے کیا باتے بابے اور اندھی بابے زرگان بات مالک سلامت رکھیں بھئی اے نظام موجزان نہیں ہے سادھے کلتا اتنا نہیں بہیندہ جتنا بابے رپائے کے تے وقت گزاتے مالک زنگی درات فرمائے یہ موجز ہے موجز جین دا جاگ دا موجز اوہ امی پور تائم بندے تھے اوہ اگر پر بادار کل یہاں کھلو میں کسیدہ پڑے لگا جنہ چپ بسویلا کرا بسویلا سائیاں دا منظوری آلا بندہ میٹھا بس سون میرا کسیدہ آئی سون جناب سلمان کلو ایک بندے پوچھا اب اہلی اہلی تاگے ہی کردہ ہوں جدان دے غدیر تو ہٹے ہیں جھلین دا انہوں وجہ کیا ہے اہلی 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 اور کوئی کام کیوں نے کردہ جناب سلمان کلو اہلی 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 شبان اللہ جہاں گھانگنوں چار چار لائن روڈ بنے انشاءاللہ بھلا ہو خلالہ موڈی زبان اللہ آہ آہ موڈی ہونڈی زبان اللہ خلالہ جہاں گھانا موڈی زبان اللہ آہ موڈی زبان اللہ علیکاری کے مکھے ہونی یہ زبان علیکاری کے بھائی دعا سجون کو اچھا نہ کرو سن دے نہیں انہا دا ہی موہ رکھ رہا ہوتی کہ انہیں بندے ان بھیڑے ہون دے نہیں جو بندے انہا دا پناہوالی دلہ کرے ہیں وہ بھی سوچ سمید کے بھائی کوئی سن دا تھا نہیں پہا بھیڑے بندے جناب سلمان کھل بند آیا اور جاکہ اکہ ایلی ایلی نو جوڑ دیا ہے بھائی دے نہیں پہا بھائی دے نہیں وہ نراض ہو ایسنی کفا ہو ایسنی صحابی رسول نے سینہ تار کیا کہا بھائی ہوئے پیاں میرے دے کفا کوئی بھی بھائی ہوئے پیاں میرے دے کفا کوئی بھی جنگل لگ دن نہیں علی تل جیوہا کوئی بھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بھائی ہوئے پیاں میرے دے کفا کوئی بھی بھائی ہوئے پیاں میرے دے کفا کوئی بھی جنگل لگ دانی علی دے سوا کوئی بھی جنگل لگ دے کفا کوئی بھی بھائی ہوئے پیاں میرے دے کفا کوئی بھائی ہو ہویا ہے نا فیسرا ہو گیا فیسرا عرسان سید عید کمزور نہیں رہے جتنا بندی عرسانو سمجھے شیر پردہ بابا جی او شیر ہے میں آپ حیران آن بھئی پتہ نہیں کتنے حیران اسے اچھا جنابیں میشا منو ایک بندے صدیہ تسا ہونے کو دا نہا چا دس رہے کہیں صدیہ حضرہ کیا میں سنے تہنو تیرا پی رہی لی کئی گلن دس گئے جنابیں میشا مکے ہاں دس گئے کھیڑی کہ جائیں میں نو مارنا ہے وہ حرام دو اور کے دسے اس حرام دے میرے ہاتھ کپڑے میرے پیر کٹڑے میری اکھی کٹڑی ہیں انتے میری زبان کٹڑی ہیں جلادہ نوادہ ہاتھ پیر کٹ دیو اکھی کر لو زبان چھوڑ دیو میشا مدھا اچھا اچھا او توں ہے یار تُو سے جگرات ہے تُو تھنکہ بیٹھا ہے یہ دوست بندے آکا نہیں دے ہاتھ پیر کپ دیو اکھی کر لو زبان بچا دیو او تے لٹکا دیو میشا مدھا اچھا او توں ہے زبان کیوں نکٹیں دا او زبان کہا تیرے پیر دا فرمان پورا ہوں دے ہو میں نہیں ہوئے جنگا میشا ماں کہا تیری جوراتی نہیں جو تُو ایک فرمان پورا نہ کریں بہرحال میں سم سولی تے چڑھے کلو تا ہاتھ پیر کٹے پہن اکھی نکلیے پہن ایک بندے نو ساتھ مارے سو فلان ابن فلان دور کھلو تے او زبان کام ویندہ پہن او دے نوان اتھائی ایلی ایلی سون جس بندے نال تے نو کام میں او ہیتھے کونپا کوئی نہیں ہو او شام فلان کساب دے دکان تے کھلو تا ہی جدہ وہ گلنہ دچ گیا بھی تو ایک کوئی کھلو تا ہی کہیں دا سپائی او زکر لائے ہونا اکھی ہیسو کوئی نا دے گلنہ پہ لیا کریں دے جنابے میشم ایدہ ایک بندے نو آکھا تو ون دور کے ون تے لینن فلان بندے کو پیشے او دکان تے تیرے پیشے چاہی بیٹھا ہے سجے گوڑے تر لے رکھی بیٹھا ہے ون جو لائے تے انہا نو لکھا میں ساتھیا کہیں گے میں جھوٹو بھولے ہیں یایلی یایلی اچھا وہ کہیے میشم لت کیا گھلوتا ہے زبان موجودے میشم بندے دے شجرے پڑھنے شروع کی تے غلام بات بھائی اچھا جو دو شجرے پڑھے نا اوچھل ایک سپاہی بننا اوچھل اپنے گوڑ نرنو آکھیا ایتنا ایک دور رائے گئے ہیں اون بندے ہیں دے پیو دا سینل آگیا ہے تے تیرے دس نے شروع کاتے تو نماشا تھا ہی تیرے پیو نہیں موڑے تو اگر نا ہی وڈیا رکھا ہی وڈا ہے زبان کٹھا اوچھل کہ زبان کٹھا تھا وہ تیلی دا فرمان پور ہوندے اوچھل کہ کیوں ہی تا زبان بات کرا ایک کڑیالہ ایک ہوندھی لگام ایک کڑیالہ وہ تھوڑا اوک ہوندھے یہ تاریخ پہلا بند ہے جنہو کڑیالہ چڑھے گئے اس واتوی علیہ کا آخر ہے انہاں کیا بول سکتے ہی زبان کٹھ زبان کٹھ ہی گئی ہوندھ میں سمکھے یہ نمی گل ہے یہ کرے ہوندھیں انہو سمائی نہ ہوئے ہوندھیں کریے یہ پتہ نہیں ہوندھ کے یاد ہے بندہ کوئی شیانہ کھلوتا ہی سارتے کملے نہیں ہوندھے اوچھا کہ کوئی اے دا پیر بھائی لائے ہو اے دا زیر چھے پیر بھائی آیا کوئی پتہ ہی اے اے کیوں کر دے جنابہ میر سمیت ماردہ پیر بھائی پیادے جیدہ نوکار ہے انہو پر یاد کر دے جیدہ نوکار ہے انہو پر یاد کر دے یہ گارے کے ہلی نوہ دا یاد کر دے جیدہ نوکار ہے ہے جیدہ اپنا پتہ موسیقی 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 اللہ 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 انشاءاللہ قیدہ جوان نہ مرے اللہ بیو دی کمر توٹوے دیئے کربلا دویت علی اکبر کیا بابا میں لہنا پیا دی پیتو امام جھن پہ گرمیا اکبر میں بھی آنا پیا میں کرنا تو سا برداشت علی اکبر دی شہادت ٹھیکے دینو میں نی پتر پیارے حسین لیکن سادی کیا ہو کہا تھے میں علی اکبر دی شہادت بردہ پیار کتنا پیار ہے امام نو پہلے گر سوڑ لے مرتگ سکر پر سا اس سانگا تے سار رکھ دے ان شامی علی اکبر نال امام دا پیار دے پردہ جدے علی اکبر دا سار لے ونجھنا امام دا ساروں سے گھوم بہنے پھر میں دیکھو جدے علی اکبر دا سار امام دا چیرے دا رکھ ایک دینی نام مسورہ کیتا یہ سار چھپے دے آئے جدہ ڈی آئی علی اکبر دا سار سوڑو کے چپاندائی امام دا سار نے دیتے کوئی نائی زین و لابدین کم سمرہ ہے اللہ دلانا تو ہے داد یا نہ مار کیا دے بابا کہتے ہی تیادہ دا مار نہیں دا سار اکبر کہتے جدے میرے بھیرائی لی اکبر دا سارے اٹھائیں میرے بابیں دیکھو یہ چھنگو کو کھولین پتر دی داری تے امام دم ہوئے سیادہ دا روٹ میری آئی جو ردوں گیا ہے بشمیلہ بابا جی ایک ستر دعا ایک ستر سانو اپنے دکھ بھولویں دین جدہو کربلا لے دیں یادہ دینکا سارے کھول تے یہ چیز ہے نا مرہم ہے نا اور کئی کل کائی اچھا اتر دا سار ایک آم نے دھولیچ رکھے موچوں کے فرمہندن اکبار بڑھڑے پیودہ سلام ایک ایک تھے دوے ہاتھ تھا انہیلی اکبار امام سلام والا ہے ایک خباتی تھا ہی ہے ایلی اکبار سجاد متھتے لیا بابا میرے سلام امام فرمیندن کیا اکبار تیمی میں نو غریب سمجھ لیا ہے اگے دوے ہاتھ متھتے تھے آج ہیٹ کیوں بابا دوے ہاتھ لے ہو شاید چھپائی پیا شالہ بلڑا پیودہ نا دیکھے چھوڑے نا پیا بھائی سے امام فرمیندن ہاتھ جا میں اماما میں نوڑا سا جے بچھی ماری کٹھی نہیں بابا تیڑی کا سمجھ جان کے چھوڑ گئے سے یہ دادہ ہاتھ جا کیوں چھوڑے نہیں بابا توڑا سفہ دے دھن امام آسٹین اولٹی ہے اے دے دھن میرا سبر بھول گئن میری ماں بطولے ہکھک لفظ سنکے بدن کریں امام نے ہاتھ چایا اے بھائی اتنا نیزہ باہر آئی صرف اتنا باقی اندھر آئی امام نے پتر دے سجے پاسے دوے زانو زمین تکے دعا دے دا پا بشویلہ میں پڑھ دا میں اندھر پتہ ہے میں ہاوچھے لینے آل پڑھنا ہے میں تو انہوں مارن تا نہیں آیا میں اچانک پڑھا کوئی مومن مار سکتا ہوں ہاں ہاں انج نہیں اے امام انج ہاتھ پائے اے اتنا کار کے پھر اے ہاتھ پائے او تو دوسرا ہاتھ ملا ہے امام بچھی نو ہلا ہے اے جھانگا لے و بچھی نہیں کہنا دہا لگئی ہے پیوزی ڈالی زیادرہ گیا بابا میں نہیں ہلے آ امام فرمیندن جاندہ تو نہیں ہلے آ آن چھو پانچھا لگئے بابا اے بچھی انگ نہیں نکل دی اتنا ہی بابا جی دعا دیں دا پہ اتنا ہی دعا پہ دیں امام فرمیندنے لیے ایک بار انگ کیوں نہیں نکل دی میرے بھائی اے جانگے اے بچھی نکل آوے ہا بابا 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 کنڈیاں مریہ ہوئین ایک کنڈی جی گھرے چے دو پچھلیاں کنال فس گئی ہیں سب لیں اکبار نسام ایکی میں گھڑا علی اکبار آدھا بابا سجزانوں میرے چھاتی ترکھ لائے ناری چم گیا دیں ناری کوئی اکبار ہو بھی ہا بسم اللہ بہت بڑی عظیم مجلس ہو گئی میں بابا جی فردہ پر امد میں ایک ازانوں پڑھے ہے ساری زندگی تُسا جان دیو جاکر بھی علی اکبار دا میرے پیچھے کالم دین بیٹھے انہا کیا مشتاق شاہ زانوں ہک نہیں ایک پاس میں پڑھے جو دوں میں رکھے لائے میں کہا تو آری طرف پر سا دس سو ترطیب کے آئے انہاں فرمایا درمیان چھائی نیزہ علی اکبار دسی نے جھوڑے تُسا آپ سمجھنا سکتا ہے امام نے ایک زانوں سجیوں رکھے ایک نیزے دے ایک خبے ہو بچے جھاک پایا علی اکبارہ کیا بابا اس مجھے دے بات میں بچنا تھا کوئی نہیں ایک فرمایا کوئی دیکھنا ہے یا کوئی نہ امام فرمایا آدم تو گھن کے نانے تین سارے نبی آگئین بابا یا دادہ ابراہیم قریب آوے دادہ اسمائیل آوے دادہی حاج راوے وہ جھان گلے جو دو سارے نبی قریب آگئین علی اکبارہ دا بابا ہر بچھی قد امام نے نعرہ تکبیر بلد کی دے اللہ اکبار قلی پر جینے ہی کا شہوری نالائی ہے نبی کھن کھن کے طور پین آدم اللہ تو جان حسین جانے مہدلہ مہدلہ جی بسم اللہ عباس حسین خکر اور ان کے بعد جناب زاکر سید حیدر علی شاہ صاحب سید مختار حسین شاہ صاحب بھائی زاکر حسین رضا حاشن صاحب جناب علی رضا کمی صاحب زاکر عقید عباس مصد امار نبی داشک بیئے زین جیون صاحب اور ممبر حسین پر جناب زاکر سید حسین شنازی صاحب جناب زاکر سیدار موسیٰ خان بلوج جناب زاکر جلیس حیدر قاضی شاہ صاحب مولا کے عظیم مدہ خان اپنے اپنے وقت میں ذکر محمد وارے محمد بیان فرمائیں گے بھائی زاکر تنویر عباس شیخ خان دوبرہ وارس ویمام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آخوالیہ قلق وچت اللہ الرحمن الرحیم سلواتکا علیہ وعلا عبائی فہاو زساتم وفی کل ساہت مچھاو تلے لبنہار ولیکن وافدن وقائدن وناسلن ودلیلن وائدن عطاو تسکلہو ورزکاتون وطمتر فیہا تبیلا رب صلی اللہ وحمد وعالم وحمد ذکر دا صدقہ مالک برہ پڑھایا قبول فکرمان مالک ذکر دا صدقہ باب رنگ صفیہ ذا بچکای مالک قبول فرما مالک مرغومین دے درجا تولد فرما عالم وغمان دے دامنا جگہ نصیب فرما نامی نہیں اکھی بندہ منگ دو تھویں جتو بندنو پتوئے میرے خالے نہیں ملگا مالک اس وقت تک کوئی مل مستور مہوت نہ بیکھے جب تک چورہ دا زوار نہ بنا باب بی بی دروز دیف عزت فرما لکھانی دعا سالے بارس نے زہور بلہی تاجیب فرما دعا وانی قبولیت بھی خاطر مل کی اتنی بلند سروات اتنا زین جو خوشائیں بلند ہوئی اللہ عمام نئی سروات پڑھنا خونہ و محفوں میں رزق بات لہندہ سارے اجیس سروات تلاوت فرما کوشش کرو ایک واجب سمجھ کے ناظر میں کائنات وارس سے امامی زمانہ جیانم تے بلند سروات اللہ عمام سلی اللہ بابا جی جازت تیسے بابا جی ہوتا اللہ بحمہ بیرے سروات تھوڑا ہم پڑی یہ جی ننواندی کی کوشش کرو واجب سمجھ کے سروات تلاوت فرما اللہ سلی اللہ اعوذہ بلہ امن شیطان اللہ امن نظیم بسم اللہ اوراہم اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم 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 اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ آدھیا ہی پڑھ قرآن تیریاں ضرباں گل دی رئی منحبا ہائے کر کر رونا رت رونا لیمام دی سنت خیامے چائیں آلیا میڈی زندگی دنائیں سکینہ بابا جی تر قدمت اطلاع کے قوین پڑھنا چانا بجارہ دربارہ چیندہ خیار رکھیں ودیدہ سر چمکیا دیں پھوکیاں نو تنگ نہ کریں جتے جا ملی اٹھائیں سامو جنے وطوین کرکیا دیں تس پردادار آخری سلام بندہ آیا دی جی دہائے نہ نکلے بچرمی اطلاع کرکیا دی جی کرن سلام اخیری آیا ہے اے میڈی امڈی ناصر مایا اور میں جان دیا جنگرد کی تے ہیوی وے سفقیری ہیں بایا پہلے چھالا چاہ ساتے آ اے میڈی اکبر دا تے میڈی سائے میں رعا فرمایا واجے نا آکھیں امڈی کو میں کو بینی نائی پرچا ہے میں سلام کراؤں دو لاشا خیم نہیں آئیا تو چپ کر گئے کی نہ ہی کی تھی میں کہا دو لاشا خیام مچ نہیں آئیا ایک علمال عباس دی ایک کربلاد غریم حسین دلان بیٹھو یا کھڑے ہو اتنی ہائے کرے نا حلال مومن ہائے گا دعا واجے فر کے آ رازی دی لاش چامن دے کابلنا ہی حسین دے چامن ہو الحمدللہ بابا جیسا مل گئے دعا کرے سوٹی قویم کرنا چاہنا اور یلی رضا اور ازار شاہ جی اور حسن رضا بھین آدی ہیں لازدہ میمان اللہ صاحب تہیں ماریا مجنائیں ترمائیں مجنائیں امیر ہے جنہی شام پہ آئے نہیں نکلیں شام جی میں پتہ لگ دائیں کہ دا آوکھا براہ بچرتی رہی ہے بیٹھو یا دی میں دا سیسا جدا براہ تو نکھ لیا مورد کتنی ہائیں شام دا سیسا میرا نماز یہ دا حسین کچھ لڑ دا کی میں یا میں تری جنگ ریٹھی نہیں سیدہ دا یومیل آکھ یہ دا فاؤ جی موقع نہیں ایک لازدہ پہلے بیٹھو یا دی ہیک حملہ خیامت باہرین کہیں ویل افراد درے دن کہیں ویل مقتل درے کے دن کہیں گیوں میں گھوڑے تے چڑھا منا لے ہاتھ ادات کرائے جنہی بٹی بیٹھو در تو بین آئے آپنی موقع گئی ہے ہی بین بھی آگے اور جب آرامین دے گئے چلی اکبر میں باب روح اللہ مصر کی سیدہ دا توڑے کو لکھا نہیں پھول توڑے لفظیں پڑے سائے کہیں راوے میرے پوتر میرے بھرا میرے بھتریجے میرے مہمان میرے ماسلان دے میرے دودھ پین دے مارے گئے میں تلہ مرتجز دیں آگا چاہیے گھوڑا آج میں لڑنا ہے آدمیں سکھ دا ودا اچھا اکبر دے قاتلنا تجھے سون جوان کی میں برین دن بین درد کریم آنکھڑی شبیر گھوڑے دیں آگا چاہیے پہلا حملہ مظلوم کی تے شبیر فرمایا اللہ ہو اکبر تے فوجہ نسیہ جی میں بین دار تجھایا دی جی میں لڑ دا ودا ہے آج تسا نہ ہوئے ہاں روجہ حملہ کی تے کتنی ہائے کرے سے جی لگ سکھ بھی گھوڑا آئی اوچھی گردن کھیریے ساتھے مولا ہور مار انا تیرا واضی مار رہے شالو شیعہ نویجہ نا آتھا باس کی مانت ساری سینے تیرا ہوئے ماروچہ ستر نہ پڑا میرا وطن ہے میرا گھارے میں دعا دیتا تیرا حاضر جزرونی ہے تاویجے تدمت یا تلا کے ستر پڑھنا بھائی انتری جے حملج کوئی عیدہ جو شائی اچانک حسین تا گھوڑا اتھوا گزرائے جتے بغیر بازوانے ابا ستھویا آدن غازی کلہ ودا لڑدا میرے مان مرحبا مرحبا علیدین دییا تو اتھرازیوں میں یا کانتے بس بلکل ویند قریبا کانتے ہتھ ہے بس کر نماز دوے لئی ستار میں قدمت زلجنان پتلکا زین کھالی انہاں قدمت سے جلے آجی حیوان دے اترام کرے ایٹی وفا کیتی مسلمان مرحبا حیوان بولو جیڑے پاس ستیر آویں اپنا پاس سکر کرتا دے چاڑا کری مادی چادر اس جاؤکا بھی آدھے مولا انتواب پہ کریں حاجی کابی دے مولا فوجہ نیڑے آگئے مولا میں لے کے لی کے لیے نا آنکھوں نجم بابے کل ایمینیان سیدہ دے باب آئے آدھے بہنہ ملے نا سیدہ دے ہوں ستر قدم دے فاصلے تے کتنی آئے کرے سیدہ آدھے ماں ملے نا آنکھوں سیدہ دے امہ رات دیو سیدہ دے نانے کل ایمینیان سیدہ دے نانے روندہ ودہ گھوڑا بھاویں زخمیاں آجی ہک میری من آدھے مولا حکم سیدہ دے نامینو نجف لائے ونج نا بہنہ کول نا مدینے نا مہادی کبرتے بھاویں زخمیاں میں ترے گلچ بھائیں پینا آدھے مولت کی دے لائے ونیا روک سیدہ دے گینو آنیا اکبر دیلہ شوٹر اے جیندی ہوڑا ماں سلانی پیئے جیندہ سال اچھارا بروکیاں ویچا میں دی پیڑا پت مرحبا جیندہ سارو سینہ نا دوکھے جیندہ دبچ ماتم جیندہ سیدہ دے جیڑے ویلے دا اکبر لتھائے دید موت گئی ہے کمال جو ہوت گئی ہے جیڑے ہائے کرتے رہنے پر بابا جید واکرے سوائیں بزرگا دا پرانا کل شائر نا لکھے بندہ شیعہ وے ان دی ہائے نہ نکلے میں ماننی نہیں سکتا میں آف ہلکے دا ماتنیاں جیڑے ویلے کر کرنے ہو بزرگ پڑ دے آئیں بھائی جاؤں یقین کہیں جیڑے دا مدلوں میں گر بڑا پوٹر کو لائیں تحالت کے لیا بگری یا ظلوفہ اہلی اکبر دیا شاہ رات وے چطر دیا نیتھیا اہ آتھ مار کے سیاد دھر دیتے چاہ سار وے چپائیا آدھے نوٹھی یا مینہ سوڑا بچڑا تیری بیڑ دو لکھوا مرحبا الحمدللہ اگویں رائے گے سلام سیدہ دے والوانج میں راضی میڈا اللہ راضی میڈا نانا راضی آدھے مولا میں ہزار دفاق مولا آج والوانجا زمان تین بے وفا صدیدہ ای نشانی سیدہ دے والویا دامی آل دن شہادت میری پڑی سی شبید تیری بن سی دامی نی سبو سی مون دی تری واغن پیو دوسی ناوینی ڈھلی نی گروسی چون سالاتی سی آزادی تری واغن کیا آکشی نسوا دامی آل دے کی میں لہائی وہ جہدہ چھوڑا مانا مرحبا مرحبا الحمدللہ اوکھی آئی نہیں پڑتا دیا آئی کی میں سوکھی آئی یہ بولو گوڑے نال گوڑا آخری وائن نیزے نال نیزے تلواری نال تلواری آجی آبابا بول میں ملے نا آئی تلواری تلواری نیزے نال نیزے نال آدھے دادی آخری وائن نیزے نال سلام دادی والجلائے بابا نیزے نا آئی لائے قرآن تلواری سطوے قدم تا گئیے جبریل تاج لہا موڑے لا کیا دے حسائل اللہ پیاد جو منوام نیمن وامید زمین تیان پی جتنا ہو سکد موڑے زخمیات جا کیا دے واللہ پترہ مویا سرے سیدہ دے واللہ میرے امار مرحبا اطلاعوت کرائے دیت پیو دیا گلان علمتیاں دوا منگو شالا قائد پیون مرد 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 دیا جنیل لکا بڑھایا بنائیل جنی نکلے حسین اوکشویل سڑ لئی سیدہ دے حیاء کر اوکشویل سڑیاں نیوید اوکشویل مرد جواز مرد 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 اوکشویل مرد مرکشویل مرد چھوڑے دائی درجات بلاندھوں ایل علامانہ سرباز شہید ملتانہ لے اپڑ دے اوندھے آئیل دھی اتنا دور کھڑیے جیتھو تائیں کاتل دا ہاتھنا وید چوتھی نرب چلیے اتنا دوڑیے جیدے چاچے دیلاش سیڈ مار کیا دیے بیٹھا سائیاں کاد کاد کتال کرد میرے پیوٹوں شما رکمی نہار زرابت اللہ علامہ اللہ علیکم ماشاءاللہ سمیر کلام مولیان حیدر کران محبان علیہ آبا دعا ہے بابا جی مخدوم سید درگام عباس شاید صاحب بخاری مخدوم سید داران عباس شاید صاحب بخاری بابا نجیب شاید دیگر اس پورے خانوادے کو اور سلامت رکھیں پورے ملک سے حضرتات نشی فرما ہے اب آپ کے سامنے میرے باڑی بلے اترام سفے زاکری کا مہتبر نام بحرم صاحب محقق کے دورہ کندیل غم جناب کبلہ زاکر ملک علی رضا جو کہ درمارے محمد و علی محمد سجد دکھر ادا کریں گے ان کے بعد جناب حسین عباس فوقر صاحب ان کے بعد جناب زاکر حسن رضا حاشن صاحب سید حیدر علی شاہ صاحب جناب سجد مختار حسین شاہ صاحب زاکر علی رضا قومی صاحب جناب عقیل عباس مزد عمار نبید عاشق بیہ زین زیون صاحب جناب سردار موسیٰ خان قلوج سید عزار حسین شرازی صاحب سید جلیز عدر قادمی دیگر ملک کے عظیم مدہ خان ممبر حسین پردشی فرما ہے اپنے اولے وقت میں ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے مورا کے علی محمد مفسر تاریخ کربلا محقق کے دورا محر المسائد قبلہ جناب زاکر ملک علی رضا قوم قوم صاحب ایڈوکی محقق کے دورا محر المسائد قبلہ جناب زاکر ملک علی رضا قوم صاحب محقق کے دورا ملک علی رضا قوم صاحب سلام اللہ سلام 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 قابرہ تنزیل الولی محمد اللہم شلی عراء محمد رماء محمد اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن الاسکری اللہم شلی عراء محمد 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 آمین دے کوشش کروک شارعہ کو دو دن اور گزشتہ مسلشل شب دی اس بے لو سبادت دا سواب باوجی سرکار دے خانوادہ دے تمام مرہومین دے نام اعمال دا پورے ملک دے ہر کونے تو چل کے آنا لے ازادہ رنو قدم قدم سانس سانسنا لجرِ عظیم عطا فرم عالمین دے تمام مجلومین ملخص پارا چنار اور فلسطین دے مجلومین دی مالک حمایتو مدد فرماؤں وقت زہور امام کوشش کرنا ہو چی آمین اکھو رومن والیاں کھنو معرفت امام دا شور عطاف دا زہور دے بعد سردار دے قدمج مالک دلش کرچ غجت دی نگاہ ورورس دی سفاہ چھازت نسلی دعا قبول ہون واسطے نال والے ازادار نوا واسطے گواہ بناو حدیث پاکتے عمل کرو کوشش کرو درود دی تلاوت سارے احباب کرو ماشاء اللہ رب صلی اللہ محمد وعالی محمد ملک پاکستان دے ہر حصے تو دورہ سادات غیر سادات شیعہ سمیر ملک پاکستان دے ہر حصہ سوزی سارے تلے ہو زاکرین دی بزرگان دی جگہ بڑھاو کوشش کرو نظر ایسے جگہ بڑھاو پیچھے ہو زاکر تھوڑے جی بیٹھ پیرس باوجی معذرت حق نہیں نو پڑھا حق زاکر پڑھ دا پہو دے سوزی بہن مولد مداخان سید ملک تو ٹو رہے مئمان پھر بچے خود اتنام کریں بشاڑے تو بڑے اوکھے انتے اچھاں چیڑے ہو کے بیٹھے ہیں سید آدھ بسم اللہ قرآن ایک رولیو شہین دے چار دکھ پڑھ کے میں سلام کروں سردار دے حکم دی تامیلج اتھے بانا واجبائی باوجی تین علیہ نبال دا حکم ہائی تا میں حاضری واسطے کھلو گیا وگرنے تو آڈی زندگی ہوئے تو آڈی چھان روئے تو آڈا سایا روئے ایک اکلم میں دا میں ناکسا جو ہاتھ اچھے کرو جیڑا روندہ نہیں آیا نہیں تقریباً تری گھنٹیں دے لگ باگ مشلسل پسان مجلس سنی بیٹھے ہوتے جہاں پتنی کب تک گھونی ہے ذکر شبیر اللہ دی ونعمتیں جس اج بیک سا لمن دے عجر دی اللہ حد کوئی نہیں رکی بیک سا ہی لبوتا عبادتیں صرف جھنگ نہیں پورے پاکستان دے آزادار کوشش کرنا اجیدہ میں پڑھ لما نا تے گل اگر سمجھ آ جاویں تا من جو ہے زبردستی نہ کرنی پوے ممبرنونا نلینباس خالی کرا کے صرف زاکر جیڑا پڑے ہوتے سوزی باکی تلے بمن اتھے بانڈ دے دیر سوابے متہ سمجھو اتھے بانڈ نال کوئی عجر ود دے میں بیٹا اکھی نال پڑے آئے اسا جائیں پساند کرنے نمی مرضی دی جاہتے بمائیں من ذکر دیکھا سمجھ میں اکھی نال پڑے خون رومنال ازادار باندھے اوہ سبو ہے ساباش سال دی حسرت میں انت ہون دی یہ باوہ جی چار ہنجوں آمنیاں چاہی دیں دی آکھام دی آکھام تھوڑا دیا مرشد محول تیار کری ازہان دل نرمو من تی میں سلام کرم مہمانن نمی برد ما تی پھر ازاداری نال خون رومنال سردار نو پیار کتنا ہے تُو سب ہمیں لکھا دی تعداد چاہو جیڑا ازادار دروازے چو داخل ہوئے چوتھا امام اٹھ کے استقبال کھا ریب دی صافت باند تو بڑا جری کوئی نہیں تی جدا بھائی جان بیٹا جی جو رو کے حسین سردار دا ازاداری تو ٹرد ہے نا او جنو شام کھا گئی نالین پیر توڑے بہن تھکن اٹھی کیا دیں تیرا بھلا ہوئے تاں کوئی میرا گھر نوٹین دا دی تھا آفرین مرحبا جزا کرلہ بڑا بوجی مشکل دائم ہے توانو بھی سلامیں مہمان سنبھالنے مجلس سننی اور جھانگ توانو بھی سلامیں جی میں با مشتاق شاہ پہ اندر نموجزہ اتنا مسلسل بیٹھنا عجر تا مالکہ کولے ساڈے کول تا دعائے رلی یوئی شین شاہ موسیٰ قازم دی کریمہ دی قوم والی پاک ما سمان جہدے متعلق حدیث ہے ناما شہن شاہ فرمیدن ہم کائنات کے لیے کریم ہیں یہ ہمارے لیے کریمہ ہے پھر حجتی حدیثِ ہر کسی کا حرم ہے ہمارا حرم قوم میں اپنے وقت لی ملکت العرب چون کے پانچ تو چھے روایتہ بھیک ہی ہڈے ڈوین دھرورت ہو یا مقصود جاوری شاہ تو پھر باو جی حکم کریں دو گھنٹے بھی پڑیئے جتنے میں کہ باو جی نوارز کی تا ہے جتنے ذاکرین موجود اور متوقع ہیں مجلس آج بھی یاد رات تا ہی نہیں مکدی چھے تھکامنا مقصد نہیں بھائی جان وقت دی کریمہ اہلِ بیت پاک مخدمہ ملکت العرب دی سانی آئی حضرت اج بھی مدینہ دے بار موجود دے ترائے میلتے باو جیڑا ستم امام بغداد دے قیدی تھی اندھے نالب آیا بہتنی حائقہ میں پھر پھر پیادا میں مزبانہ کوشش کریا دل نرم مہمانہ بستے صرف معال تیار کریے تھے میں تو آڈا سلام کرا بابا جی دنیا دی قیمتی ترین خجور ستم امام دی ہدھیاں دے باغ چو دی آئی جتو عمل دار تے نوکر باغ دی آمدن لائی آمدن 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 کرسی لوا کے کنیزہ دے ذریعے عرب دے یتیمہ اچ باغ دی آمدن وڈا کے کنیزہ نو آکھے آئینن دعا کو ہکو دعا منگے میرے قیدی بابید زنیر اللہ اکو میں شاء اللہ تو آڈا بھلا ہوئے شاء اللہ تو آڈا بھلا ہوئے بالکل اتنا کافی بڑے تحمل نال آئے کر دے آؤ میں اور خاندی قریب کرا یا سید آگل کلیفی سے پھر دی دعا منگ دی رہی بابا جی تو درجات بلند دنے حیدر شاہد کو جی زندگی ہوئے تو آڈا وکھرا جی سنگتی ہے اس مجلس دہ حسائی پیر اجاز صحابہ مصابوحہ نے مالک مزید درجات بلند کرن تو آڈی نسلہ دی خیر ہوئے دی دعای منگ دی رہی بابید زنیر نل تھے اجا مٹی تے بے کے پیو دی قیدن ودیاں روندیاں یا بھرا وطن تو ٹور گیا تردیاں بھرا اجازت دیتی بھلا ہوئے تو آڈا تردیاں ویر اجازت دیتی امام اجازت نہ دین دے پھر وقت دی بطول کا دی گھر تو باہر نہ ہوئے وقت دی امام اکیے یہ ہجر برداشت نہ ہوئے تو میرے پچھے ایران لگیاں میں بھا اتنی ہائے کافی امام اراد اے ٹور ونجن دے بعد آگائے خورہ سانی زندہ مجتحد دینا سر حاضر دے انہ دی روایتیں جھنگیں میں تو دنیت کدی اریان نہیں پڑھے آتے تا جھنگیں جنا اریان تساق ذاکری بھاو جی کدی سنی نہیں نال علیہ نو صرف تھڑے ساتھ حیتِ گواہ بناؤ تو میں اتنی ہی روایت لکا کے پڑھ سکتا جو امام اراد اے ٹور ونجن دے بعد بنی عباس دی فوج مدینہ شام غریباں دہرائی شاباش شاباش آفرین مرحبا ایک ایک سطر جل جل کے پیر پڑھنا جل نرمو میں انتے میں مہمانان اممبر دیما اینج شام غریباں دہرائی نے دھیاں ہن سطوے امام دیاں بھائی جان اٹھاراں اینج مسلمانہ گھر لٹیائے ایک نماز پڑھ دیا ہی ستارہ انتظار کریں دیاں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر الحمدللہ رب العالمین میں بسم اللہ تعالی اوہ آخر تقات کڑے کافی کوئی نہیں منوامنا زندگی ایک منوامنا واسطہ دکھ پڑے ہی نہیں میرے سامدے سنگتی میرے مرشد بھی نے بہت سر پھر سال بعد بہن بھی تور پہی دو سو ہجری درجہ بے چمہ میرے دار ٹھوڑے میں دو سو ہکیج بہن تور پہی کلی نہیں دھیاں چو ہکٹوڑی ستمہ شہنشادی ہیں بیٹا جی دھیاں چو ہکٹوڑی انجھے وڈا سارا کافلہ پانچ بھی رہاں نو بھتری یہ دیر ساریاں کنیزہ تیرا معاملہ دا کافلہ مدینہ چٹور کے نجف آئی علی دے روزے دے باروں محمل تُ لے کے امیر المومنین دے حرم جا کے دوہا ہتھا دا سلام کر کے آ دیے دادا تیری ولایت دے اعلان دے بدلے تھیاں عجی پہیاں دے دیا دیے ہمیں ہلے 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 میں نے جڑی آخر تک ہائے دی آواز ہون دیے وہ سنن کن کھلا رکھنا ہمیر المومنین دی کبر دا سلام کر کے کربلہ آئی اس کافلے کربلہ دی زیارت کی تی تی وات پہنچن بغداد مہربانی اچھا میں نے دا سو بھائی جان جڑی بغداد دے دریاد کنارے کبرہ ہی نہ لے نباس انہوں میں کبرہ کھاں جوار جی تازہ زیارت کر رہے انہوں کبرہ کھاں یا ستم امام دا زندانہ کھاں کبرچ بھی ہاتھ چکڑیاں پیرچ بیڑیاں گلچ توق دھی کبر نہ لاکے بے گئی تھی پہلا وین کی تسبابا جنازے ہیں تے وینک نے دیاں دیاں بابا میں مافی منگنایاں تو آٹے جنازے تے رومنوے لے تھی کوئی نہ آسکی بڑا بھلاوے دو جوین کی تسبابا تُساں کہہ دے چاہے میں یارا بھراٹ ہو رہے انہوں وہ تو انہوں ملن آئے انداز سکھ دے وہ میرے بھراہ کچھے گئے گھون کبر چھوٹ گئی زندیرہ اللہ حد دید سارت رکھیا دے نروہ تیرے جینے بھراہ دیوارہ اچھو دفعہ د ہو گئے شاہباش آفرین مرحبا جزاک اللہ میں پھر پیادا اتنی لمبی مجلس دے با دے دس ہونا تیار ہو کے ہائے وستے بانا ہی کافی ہے تیرے ویران تے دیواران تے شہر بن گئے اگلا بابا میں ویندی پئیاں ایران میں رضا نو ملنے امام اکھے اللہ دے حوالے پورا کافلہ ٹوڑیا اراک دے سارا عبور کر کے موجودہ باوجی اراک ایران دے با درتوں ایک پہاڑا دے رستے دو کافلہ داخل ہویا جتنی دشمنی سعیدہ دی کیتی ہے نا مسلمانہ اوہی صاحب کیتی نے تخت دے لالہ چے مخبرہ حق کے منواکے وقت دی مسافرہ شام ثانی زہرہ خطبے پڑھن واسطے تیرے ملک کے چاہ گئی انہو جدہ باب طویر دی مظلومیت دا پتا لگ سی اوپر چار کرے سی یہ شیعہ ملکے لوگ تیرے خلاف اٹھکلو سن تیرے کلو تخت تتاج کسی ویسی اور ہر سید بنیئے مظلس سمیت ممبر تے بیٹھے مدا کھانا سمیت میں نہ معاف کرنا ہاں کے میں وقت بغیرت حکم دیتے اے سیدزادی دے کافلے تے رات دے اندھیرے چھ حملہ کرو پہاڑا دے رستے تو کوم تو بطالی میل تے شہر جدہ نام ساوا پانچ کبران تے سیدہ دیاں نہ لہنے باسے شہر جن پانچ کبران تے چھویں بڑی یوکھی نشانی اے بی بی ماں مل دے اولے بیٹھی آئی تے اباسیاں دی فاود کی تے حملہ ستر دے ماں ویدی رہی تے اکھان دے سامنے بھرا مری گئے شاللہ جیو پہ ویدی پہی آئی اکھیں دے سامنے بھتریے مری گئے اور میں اکھیں نال پڑے جیڑی ناکا جیس اٹھتے بی بی سفر پہ کرن دے انہ وہ مار نہیں گیا اباسیاں دی فاود قتل کی تے بھرا بھتری جی مری گئے الحمدللہ روحانیتے پین کے چار ستر پڑنیا نصیبے چے تو ہر بندہ ہائے کرے سی نہیں تو ایک ہنجاپنی آگئی میری مجلس تے کافیے اکھیں نال بھرا تے بھتریے مری دے ویک کے بلدی میں پناہ لون واسطے ہیں فکسو جی بسم اللہ کران اللہ دے گھرنو امن دی جا سمجھ گئے مقدوم پیر ذرگام شاہ جی کی بلا آج بھی موجودے ساوا دے واسطے چو مسجد مسجد دے دروازے دے نال ہو جرائی جتے مسافر بندے ان پناہ لے کے اکھی بند کار کے روندے ہکواری آکھیں پانی بھلا ہو لے بھائی پانی دے لفظ مکہ تے کنیز نال آئی دوڑی گلی اچھ لٹھا سکا عورت آ رہی اے عورت جا سوسائی تے تلاش جائی جو سیز آدی کی تے تے دائی آکھیں تسی سیز آدی ہے تو آٹے شہر جو مسافر ہے پانی دے گھوٹ پیوا تعرف ہویا اے عورت گھر گئی تے پانی اچ زہر ملا لے آئی جاگ دے مٹی تے چوراسی سالہ قدیمی مجلسے جو بے کے نوانا لے شریفہ ہو بس زہر ملی تے پتہ لگ گیا جو میری زندگی مکدی ہے زہر ملی ہوئی تے ڈھلی راتی تور بہی آدی ہے وینی آمتہ میرے جنازے تے میرا بھی رضا آندا ہوئے متہ میرا وارث میں بھرانو مجد سے ساتے ری ولی اے دی دے اعلانان تے بھراتے بھدریے قتل ہو گئے نہیں اور جڑے تیار بیٹھے بھاو جی اے اوپر دے دار انجنیاں گھار دی حویلی اے چٹنان دیا آدی کوئی نان دھلی ہوئی رات ملی ہوئی زہر سامنے بھیرامہ تے بھدریہ دے جنازے تیز آداری گلی ہوئی بارش لتھی ہوئی تے پہاڑی تے چڑنا شروع گی تا سار اٹھاوے جڑا دے دیل ہے تے اجے میں رو نہیں پیا سگلا انجھے پہلی پہاڑی تے چڑ دی پی آئی خان جی اچانک کوئی مجبوری بڑی ہاتھ چھٹے جتھو ٹوری آئی اتھائیں والائی شاباز شاباز آفرین آفرین بھائی مرحبا جزہ حوصلے نال دی بڑے حوصلے نال کریمہ آئیل بھائید دمہ صاحبے اوکھی دعا ذہنی رکھی آئے میں نالاں پھر بندہ کھلو تاں قوم دی رولی ہو اسائین کو لوں جو اتنی روحانیت تاکار شام تا یزادار حکی انداز رال رو اور میں پھر منت کرے ساں جنہاں مجلسہ نہیں پڑھنی ہو مجمیچ بیک کے سنو اتھونا لو اتھے بھو اتھے بھو جتھے نبی بانا پسند کرے اندل مجلس روحانیت دا ماحول واپساوے قوم دے پہاڑا چھو رول کے شہید ہونا لی سیزادی دا صدقہ بابا جی بی بی چھنڈ پئی او دے بعد رات دے اندھیرے جیڑا سفر کی تنے تسان دو سید ہائے چگرو میرے تے پناسر شادی کافی ہے زخمی ہوندے بعد اندھیرے جتنا سفر کی تے او سفر دی گوائی صبح و پتھرہ دیتی ہے بڑی مہربانی فجر دی نماز پڑی دے چڑھیا اے سینڈ دے اوکھے سفر اندھا صدقہ اللہ تو انہوں جلدی زبار بڑا ہوئے جیڑے گیا بابا جی سیزادی تو ان نصیب ہوئے گوائی دے اونا دی گرے لے مردوں پہاڑا نوویکھے تکاو فاندے جنا چٹانتے پوری رات آوکھی ٹڑ دی رہی روایت نہ ہوئے میں مجھ نے بھائی نہ کر سکے جنگ تا اس وے لے شکایت کوئی نہیں پہاڑاں تے کچھ سفر امام رضا دی بہن ان کی تہجم حسین اکبر چومن گردہ شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ الحمدللہ 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 شکر بابا جی آنسو لڑ پہ ان میں برمدہ کان نہ دے نہ سونیا مجلسوں میں دعا بابا جی ہے نا نلین نجف نصیب نے تو اڑا ساتھ سایا روئے تے او دے تو وڈی دعائے باروں میں بادشاہ دے ظہور تکے ازاداری تھے ان یہ ہوندی راوے اگلی صبح جنگل دا سفر چاند قدم ٹورل تے دائی رک کیا دی سینڈ کوئی مرد پیا دے لی بیا دے نشتو پوچھا خورہ سان کتنا پا دے شالہ جیو بھائی روندی ہوئی ولی سینڈوں پیا دے ہزار میلے سواری تے ای مہینے لگ دے ان تے دوڑے کول سواری کوئی نہیں تسا نہیں مانسک دے فرمایا چچوک کی نرو وانج اس کو لپوچھا کوم کتنا سفرے موسیٰ قاظم دی پاک دی خورہ سان تا ویر رن دی کوم ساڈا کونے ادن جد اویر رضا پیا ٹردائی نا میرے سارتے ہاتھ رکھ کیا کھانے میں ملن ٹو نے ایران دے ملکہ میں جی پتہ لگی خورہ سان نہیں پہنچ دی تک کوم لگیاں ہیں موسیٰ بن خزرج عرب دتا جرائیہ میرے باپ دعا کر کے ایران بھیجی آئی الکار ایران چو بڑا عمیرے جدہ اتھے ویسے تیرا استقبالی ہو سی تیرا احترامی ہو سی تیرے ٹرامن دا ایران والے حیائی کریں سنزائی گئی ایرانی اگر خورہ سان دورے کوم کتنا سفرے ایرانی آدھے سفر بھی تعلیمی لے مگر میں بھی رستہ چھوڑیا نا اس رستے دے نا منیا ہے اس رات ایک شیر رہن دے جیڑا کسے نو اس رات تو گزرن نہیں دیندہ کون ہائی کر سکتے اگر یہ دشامل ہو سینڈ تو پنڈا ان سارے شامل ہو ویسو جیڑا آگیا نا شیر رہن دے تک کہنو نہیں گزرن دیندہ سینڈ آدھے نوان جکو نو میری طرف آنکھ تورا چھوڑ دے مرحبا 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 بڑی مہربانی بھائی اممہ شبیر دی راضیوں نے تم رات چھوڑ دے مسلمان نہیں سنجھنے دے اوہ حیوان جانے میں رلی اوہی بطول جانا اے میار جائیدہ یا الحمدللہ میں صدقے ہو جاما بی بی اچھا بابا جی جتنی دیر خدشہ پیدا آنا جو ہن شیر قریب ہے پہلے دائی اگوں پہ ٹڑ دی آئی وات شیر خدا دی پوتری آنکھے ہن توں پیچھے ٹور اگے سینڈ ٹوڑی پچھے قریز ٹوڑی تھوڑے سفر بعد مرکن آپ کیا دی سینڈ گون جا دا سینڈی ان شیر قریب ہے فرمایا میں جو آکھے گھبرانی ٹڑ دیا انہیں ہیک چٹان نالو بی بی سامنے ہوئے تیر رستے تمہان دو جنگل دا حیوان بابا جی سادات دی موجود گئے جنگل دا حیوان دا چھوگریہ تُسا سیدہ دی طرف ہو بای ناصر شاہ جی بای زکی شاہ جی ادا پیا کرنا حیوان آئی ہیک نظر پئی اس وقت دی بطول دے بھرکے تے شیر پتھر جڈکرا مار مار کے زخمیوں کے غاش کر گیا بی بی کولا کے آدھن حیوان ہیں را دے چھوڑے آ اتنا حیاء کی تا اٹھکرا مرین ہیں فرمائے میں نو پتہ ہے تو ساموسہ کازم دی دیو ہا 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 مرحبا 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 جزاک اللہ بانی مجلس دی حسرت آئی سارا مجمعہ آئے کریں شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی آفرین مرحبا جزاک اللہ تُسا ستمہ امام دی پردہ دار دھی ہو فرمایا کمیں پتہ یہ تھے کمیں آئیں جنگلی چو لوگ گانو کیوں نے گزرن دیندہ مخدومہ مہرانڈا مغداد دنال دری آئے دجلت ایک ہفتہ سانو بکھا رکھ کے توڑے قیدی بابی دے زندان بھیجی آنے جو جاؤ غریب امام تے حملہ کرو شیر پیادے مخدومہ سا حملہ کرن گیا سے کریں دیو ہائے اچھا جنہوں جاندہ مرشد میں جاندہ جنہوں نہیں جاندہ پتہ لگ سی اور مجلس سید کتھے کتھے شیرہ دے بی بی ایسا حملہ کرن گیا سے تجدہ نگاہ پہی آئی توڑے قیدی بابی دے ہاتھ تھے اس توڑی دادی دا رومہ آلائی واہ 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 بھائی واہ نسلہ دی خیروی وینڈ کر کرو من اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین میں بسم اللہ کروں ہزار دفعہ بسم اللہ کروں بی بی ایسا حملہ باند کی تھی باکی شیرہ دی وکری وکری نوکری لاکے میرا ہائی بچپن تو اڈے بابے میں حکم دیتا ہی توں بغداد چھوڑ دے ایران ٹوروان ساوہ تو کم دے راتے پہاڑیاں جرے پمے مردان دا رستہ روکے ہیں جو ہیک ویلا ہونے میری ایک رلی ہوئی تھی انہا پہاڑیاں سنبھر کرنے او دے نال نا کوئی بھرا ہونے نا کوئی بدریوں ہونے کم دے ویندیاں تائیں میری تھی دی چادر دی پہ راتوں بھی واں بھائی واں مرحبا جروں کو ملاللہ تے چھانگ دے بھی راج دی ساتھ رکھاں بی بی آ دن تتین پتہ کیوں میں لگا میں اوہاں سیر جھکا کار کیا دے بی بی تو اڈے برو کے استطحیر دیو خوش ہوائی جیڑی تو اڈی دا دی دے روما لے جائی شالہ تو اڈا بھلا ہوئے شالہ تو اڈا بھلا ہوئے نسلہ دی خیر انہیں بھائی توقع نائی جتنی خیرات ملی مدد کرو میں باقی ملمون بھا جی پڑا ادھا گھنٹا لگ دائے اتھا ہی سلام پھر شیر اچھا ہی ناکھا ہی انسان نہ تو خطرہ ہیوان پاردار شہرِ قوم دے بارو خیابانِ ابراہیمِ چاجتہ ہی مقام بنے ہوئے جتھے بی بی آ رکھے دو روایتن دو میں میں اکھی نال پڑی ہیں پہلی روایت جو بی بی دائی نو بھیجی ہے وائندہ سا رولی ہوئی سیزادی آگئی ہے دو جی روایت موسیٰ بن خضرج سپو دی نماز تو پہلے خواب ڈیٹھ رہے قیدی امام رو رو کے ودے ادندیاغ تیرے شہر دے بار میری رولی ہوئی دھی آئی بیٹھ باقی چار منٹ پڑا پانچ منٹ پڑا میں بھی راج کے رولے آتو سا بھی جہندہ جہندہ مرشد نالین پیر نصیب آئی حکم انت کرنی ہے پورے ملک دے ازادار دنیا دے ازادار جنگاہ مجلس دے جتنا وقت باقی پڑا سننے دو کھن کوموالی سینڈ دے تے زینج رکھنے شام مسائب سننے کوموالی مخدومہ دا زینج رکھنے شام دی تھکی ہوئی دے دک تے میں تو آڈا سلام کنا موسا دو پتلکے جی میں ادائی دسے یا خواب ڈٹھس پگڑی لہا کے شہری دوڑ دوڑ کے ودا دے ایک دیں دا بچے ہی ہوئے مارد بار کوئی نہ ہوئے جو پردہ دار ساٹھی مہمان ہے دو جائلان شام زینی رکھ کے ہائی کرنا دو جائلان چھوٹے سامنیاں بچیاں چھتا تے سوار ہو کے قرآن دی تلاوت کرو مرحبا مرحبا جزاک اللہ مرحبا جزاک اللہ اے حق کا ہی جنہ ہون ادا کیتا نے دری جائلان آدائے اور تمامل بناو اچھا درون پڑو پردہ جموسہ کازم دی دینو لے آؤ بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے سلامے واہ نہ تھکن دی بھی رون ہاں ہاں ساڑھا بھرائے کئی واردہ میرا سفر میرا آئی دزیار رد سنگتی ہے بھائی عزر خان پیادین آکھنا موسیٰ کازم دی دی خوش قسمہ دے بھائی عزر جواب ادھارے میں اس سے گلت مجلس مکہسا شام زینی رکھو نہیں روز میں ہاو لے جنہ دا مجلس دا جو ہر بندہ مجلس ہی بیٹھو ہے ہنج نال رو رہی ہوئے جولی پھیلاو کریمہ ہے میرا آنے لین پیر ذاتی تجربہ ہے بابا جی مرشد مولا دی کسامے سینڈ دے رول کے مرن دی کسامے میرا ذاتی تجربہ ہے جیڑی دعا کتھائی نہ سنی وے اکم مالی دے حرم اچھ داخل عمر تو پہلے سنی وے دیے جیڑی آلِ رسول واسد کریمہ ہو سکتا ہے اتھے دعا نہ سنی وے میرے برادہ سوال تُس ہسارے سنے تُس ہزینی رکھو جو میں انا دے جواب دے مجلس مکہسا بھائی جان اوچھے درود پہ پڑھین دے چھتا دے قرآن پہ پڑھین دے گلیاں تھی پھول پہ بچھ لے کھلنا دے تردو یا محمل آیا موسا دے گھار رولی ہوئی سیزادی بہ گئی اگولائی نے کنات کنات دے بارو بے کے موسا منت کی تیئے انہو زہر میں لیوئی انہو بھراوان دے قتل کھا گئے اے ہکے آستے ودی جینے یہ جو میں نووی رضا میں لپوسی اس وی بی تائیں اچہ فیل حال بھرا دے قتل دی اطلاع نہ پہنچے اور عورتہ دیاں موسا دے گھارے کٹھیوں دیاں وکھریاں بے کے ہولے ہولے رو دیاں موسا دے گھارے کٹھا بھرا میرا بابا مرحوم لفظہ دائی میں بڑا پیار ہے وہ آدھیان دیاں عورتہ وکھرا رو کے اکھی صاف کر کے سینگی آدھیان تجدہ زیارت کر کے ٹردیاں دائی نو آدھیان رونیوں یا اکھی لکدیاں کے ہی نہیں شابس بھائی شابس بھائی شابس بھائی آفرین ہے بھائی اب ہار پاس یوں ہائی دی اب آگا ہم نہیں چاہی دی ہے بادشاہ بڑھ گیا نا جنازیں والا محول اے پھر نہیں ہوئی خیرات الحمدللہ ٹور جاؤں ہاں جیڑی نوکری میری نالین پھر لائی آئی وہ پوری ہو گئی ہر آنکھ پہی بس دی ہے ایسے پھر شہزادے تلے کے او آخری کھڑے آزادار تک روز اور تاندیاں نہیں ہیں پھر تو آڈے بس دیں انہیں موسن تھا ان صاحب لفظہ کے وہ بڑی دیر روندر یہاں انہاں کے پیر ذرگامبا سرکار دا پترہ سمیت بھلا ہوئے جنالین دیاں دیاں نو بھراما نو رومن دیاں بڑھا دیتی تیرا رومن سوکھ ہے اوہی لابڑا اوکھائی پتنی کےڑے ویلے میں سلام کر جاما کتنا میں پڑھ سکا ایک منت کریں نا جیڑی دعا آجاتا ہی نہیں نہ سنی ری اوہ زینے رکھ کے ہنج پنو میں پھر پیادا میرا غلاف ایک بیٹا ہاتھ تھے یہ باس ممکن ہی نہیں آج بندہ خالی اٹھی جائے بی بی امت دیو میں ایک وینڈ کرا لوگ کے جو اکٹھی ہیں بیگ کے رو دیاں مزافہ تکم دیکھ دے ہاتھ دی عورت پنیہ سالہ دی دھی لے کے موسیٰ دے گھار لوگ لوگ کے اٹھوے امامنو رومن آئی ماہ دا ہاتھ نب کے بچی ویڈے داخل ہوئی ماحول وے کیا دی اممہ اگلی تو وقت پچھائیں اصا بول کے آئیں آئے کسے شیعہ دا گھار نو سی ماہ دی اکی میں آدی اممہ شیعہ دا گھار نو دا آئیتھے اے ممکنی نہیں گھار مومنہ دا ہوئے وچھی ہوئی پھوڑی ہوئے تے رضا نو رووے کوئی نا موسیٰ دی بیوی داؤڑ کے موں تے ہاتھ ترکھیا پر تی روحہ جڑا کمان چھو نکل گیا واہ بھائی واہ جیڑی زیر دے باوجود جین دی کونتا ہی آگئی آئی جو میں رضا مل سی جدہ پتل کسنا بچی پہیا دیا ہائے رضا تے رضا ماریا گیا مسلحہ بھی بھی تو چھوڑ گیا کناہ تبور کر کے اس بچی نو چاہ کے ہانا اللہ کے آدھیے ہون نہ لکاویں اس سے رضا دا واسطہ ہی دس قیندہ نہ چاہیئی آدھیے ساٹھے ستویں امام دا پتر شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ واہ بھائی واہ آو سلے نال آو سلے نال سائی کڑو ہون بچی سمیت بی بھی جھن پئی ترائے گلہ کیتی ہیں نرزا میں لمبا پاد کیتی ہیں بچنا تا میں کوئی نہ ہی میرا جنازہ تا آپ پڑھاویں تیری ہائے دی کس ہم دو جوین کی تس یہ میرا جنازہ تا نہیں پڑھاونا تا آپ نہ رکھاویں جنازے ہاں تے بینا وین کرن دی ہیں تیرے جنازے تے پتہ نہیں کوئی رننا ہو سی یا کوئی نہ باسکیوں گال پی کرن دیا یہ بچی سمیت مٹی تے جھنی ہائے نال آلینو گواہ بنا کے کریسی اگلتا جنہوں جنازے تدار دو مٹی تے جھنی تے سا موک گئے مرحبا مرحبا ذرا مائک کھول بھائی آواز کھول ہکو وین کریئے تے میں سلام کرا بودی سرکار دعا ہے دنوں الحمدللہ الحمدللہ نیتا دا سمر رول دائے حسین نیتا دوا کے تازہ زبار حضرت امام حسین نے پاک مخنومہ دے میری مجلسے جو زبار بیٹھیں جنہیں ہون سیدہ سلام کر کے آئے ممبر دے بھی مجلسے جو بھی کریں دے وہ آئے میں منت کی تی آئی پانٹو ساتھ میں شام ذہن ہی روے تے بھائی جڑا اٹھ کے سوال کیتا آئی وہ سوال ذہن ہی روے تے میں مجلس پہ مکرنہ نہ پڑے آئے نہ زندگیت پڑھنے کسے بطول دا غوصل بس کتنا دا غوصل مکمل ہویا جدہ کفان دیواری آئی کوندے ہر گھار چوندہ ماں کفان باہر آیا اللہ مارا اللہ مارا اللہ مارا اے حق کے گریب اندروں اندہا اے حق کے بیٹھ کے بھائی بھائی بسم اللہ مالک سیطہ دینے سیدہ نیاز حسین جیتنا دل کرے رو مگر بھائی کیا مجلس دے جے جے سمجھو مہونی شروع ہو یہ راہتے کسے ٹائم تک جاری رہنی ہے میں اسے وینڈ تے ٹور وینڈا میرا بھی رو اٹھ کے گھر لگی تی ہوئی آ جیڑا سب شام زہنی رکھو تے مسائب سن دے آو جیڑا پورے شہر جباو سب دو قیمتی کفان آئی اور علاو دی بینڈ ملے آ تابو تے جنازہ پاندویا اور سیادہ آئے اچھی کری آئے تاریخ دا پہلا تابو تے جنہوں مردہ نہیں آورتہ بلادگی کا اللہ جلیہ منتقم اللہ جڑا عزت سوڑ کے حائقان سکے بھلا ہوئے تو اڈا بھلا ہوئے تو اڈا نہ ہاتھ جڑو نہ ہاتھ جڑو آتھ ماتم واسٹے بڑے نہ ہاتھ اللہ دی تصویر واسٹے بڑے میں بسم اللہ کرا آخری کھل ہوتے آزادہ آرتہ بابا جی تو آخری آزادہ آرتہ آرتہ تابو اچھایا کوم دے مرکزی کبر اسکاروں نے تلے چھکی جاتے تابود رکھا کہ موسا دے ماسو مائدہ جنالہ امام پڑھا سکتا ہے مردہ امامے لہاؤ اور تامور کے لہاؤ قرآن پڑھو گریہ بلاندو جدہ گریہ بلاندو یا مائدہ وارے سدے سا جدہ کوم میں چہار پاسے آئے دی سدا بلاندو اوہ سلے موسا پگڑی لہاؤ کیا دے تک کی مالا جلدی آہ خوپی مر گئی آہ 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 جنالہ پڑھا آئے بطولے اللہ جلی آو منتکم حتام بہو جی دو منتکم جائے آپ نے تواڑے کی تیوے بھائی دیلہ سے وقت تو پہلے میں ممبر چھوڑ کے میں سلام کر کے جا رہے سادھ ایک کائی ہار بندہ رو رہے ہیں مجمدہ ہار بندہ ہائی پیا کرتے سادھ تا موسا ہیک مارے آئے سجانہ ہار پاسے ہوا گئے کیدہ ہوا تو مہمدہ میں زخمی دین اللہ آیا میں حسان چھڑ دے واہ دے آکے آئے نو عزادیں میں کہہ دیا میں بھو سکا دے میں میں غریب نیرلی ہوئی ہے یاو سیدہ واؤ کھلیاں بائیں کر کے وین کشا باش بڑا بھلا ہوئے جیو نجو پیرے نہ نہ ہتھ نہ جڑو نواج چلی بات حسار چاو بیٹا مشکل ترین لوا پھر بھی آدھا باواجی تو آشا ملے حال ہوئے بھائی نو سہکے دھوسائن دے مدعو دنال ملگا شام ہو دیئے ستر آو کھیتے آگیاں بابے تائیسے جنہ ایک کفانے چو روندی رہیے کسے نار بولی نہیں بولی اوزوے لے جدہ وین آیا میں رضا آگیا لاؤ دے رضا ایک کفانے چو آتھ ودایا آج میرے بلا کے آدھیے او مووے کھین توں پیران دیا تلیا ہوئے میں پتھریں تے ٹور دی رہیاں میں پہاڑا چا شالت وڑا بھلا ہوئے موڑ جڑی گاہل خوش نسیدی آلیا درخان گیتیا ایتھائیں شلام پیا کرے نا رضا باچہ ڈیٹھیان بھین دے پہران دیا تلیا ہو تے ہکا وین گیتا نیا ہائے میری کسمات سنے خون رو منا لے سجاد رضا دے نال مٹی دے بھائے گیا جن کسمات رو پیور میں اٹھوائی ماما دن دادا کیونے رو میں میری وین پہاڑا چو رول کے مار گئی سجادہ دے نکسمات رو نہ رو توں خوش کسمات جتھے آئے یوش یادہ شہر آئیا پھلا نہ لے سکبال ہویا جدہ موئے سوڑا کفان ملیا سونی کبار ملیا آدھین جدہ میری شام موئے آئی میں رس یادہ کفان پہایا ہاں میں کبار دی جا پوچھدہ ہاں شامی دھکے اللہمہ جل علیت الفرد بسم اللہ بسم اللہ یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات کہ روچا گیا گھر جدہ کلو ماشاءاللہ یہ تھے بحر مسائل محقہ کے دوران مالک علیہ السلام مالک علیہ السلام کی دراز فرمائیں میرے تحیم آجم اللہ علیہ السلام اس خانوالے کو مولا سلامت رکھیں حال عباس عبداداری انڈساؤنڈ سرچم تلگنگ مالک مزید استعاف فرمائیں سمینے کرام ایک لمبی فرست ہے مولا کے مداخانوں کی ممبر حسین پر عظیم مداخان تشیف فرمائیں زاکر حسین عباس کوکر صاحب باو جی کا حکم ہے تشریف لائیں اور ان کے بعد جناب کللہ زاکر حسن رضا حاشم صاحب سید حیدر علی شاہ صاحب جناب سید مختار حسین شاہ صاحب جناب زاکر علی رضا کووی صاحب زاکر عقیر عباس جناب کللہ سردار موسیٰ خاندلوج خطیب العاصر خطیب آل محمد جناب عنامہ غلام جعفر جدوئی صاحب زین جیوان عباس اور دیگر مولا کے عظیم مداخان خودبہ تشریف فرمائیں اپنے بلے وقت میں ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے حسین عباس کوکر صاحب باگ چاہتی تشریف فرمائیں تشریف فرمائیں گے صاحب موضی بیسیل بیسیل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بواز بلند کر سلوہ جب ظہور ہوا نا علی کی لادلی بیٹی کا تب بی بی فاطمہ زہرہ نے بی بی کو گود میں لے کے دیکھا کہ بی بی روتی جا رہی ہے اور آنکھیں نہیں کھول رہی امام علی آئے اور امام علی نے پوچھا کیا ہوا بی بی نے فرمایا زینب روتی جا رہی ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہی امام علی نے ہاتھوں میں لے کے فرمایا زینب آنکھیں کھولو دیکھو بابا علی آئے ہیں بی بی نے آنکھیں نہ کھولی چھوٹے سے امام حسن آئے امام حسن نے ہاتھوں میں لیا امام حسن نے فرمایا زینب آنکھیں کھولو دیکھو میں بھائی حسن آیا ہوں میرے جنازے پہ تیر چلنے ہیں مجھ بھائی حسن کے لیے آنکھیں کھولو بی بی نے آنکھیں نہ کھولیں امام حسن رونے لگے کہ زینب کیوں نہیں آنکھیں کھول رہی چھوٹے سے امام حسین آئے امام حسین نے فرمایا آج سیدوں کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں امام بی بی نے فرمایا حسین بہن کا ظہور ہوا ہے لیکن بہن آنکھیں نہیں کھول رہی امام حسین بی بی کو ہاتھوں میں دے کے فرمایا آپ امیروں کو کیا پتہ ہم گھریبوں کو کیسے بلاتے ہیں امام حسین خاک پہ بیٹھے امام حسین نے فرمایا زینب میں نے کربلا میں اکیلا شہید ہو جانا ہے زینب میرا کچھ نہیں رہے گا زینب میرے بعد تم نے اکیلے شام جانا ہے زینب میرے لئے آنکھیں کھولو بی بی نے آنکھیں کھولی بی بی نے فرمایا حسین آج آنکھیں کھول رہی ہوں لیکن یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میں کہوں گی آنکھیں کھولو تب تم نے آنکھیں کھولنی ہیں امام حسین سوچتے رہے کب وہ وقت آئے گا جب زینب کہے گی آنکھیں کھولو کربلا آگئی قاسم شہید ہو گئے اکبر شہید ہو گئے اکبر اسگر شہید ہو گئے عباد شہید ہو گئے امام حسین شہید ہو گئے کھے میں جل گئے شام گریبہ آگئی شام کے لئے کافلہ روانہ ہو گیا کوپے کے بزاروں سے گزر گئے شام کے بزار میں پہلا قدم آنا تھا امام حسین نے آنکھیں بند کی بی بی کی سزائی حسین آنکھیں کھولو ان کھنوں نے کیا کیا نہیں پھینکا کسی نے جلتے کپڑے پھینکے کسی نے گرم پانی پھینکا جسے کچھ نہ ملا اس نے نیچے سے پتھر پھینکے اور جب شام کا بزار گزرا اور دربار کے دروازے پہ پہنچے کچھ لوگ تین گھنٹے پڑھتے ہیں کچھ تین دن پڑھتے ہیں یہ نہ بتاؤ کہ کتنی دیر انتظار کیا یہ بتاؤ کس نے انتظار کیا اس نے اس بی بی زینب نے انتظار کیا جن کے احترام میں عباس گھنٹوں کھڑے رہتے تھے باہر ان بی بی زینب نے دربار کے دروازے پہ انتظار کیا دربار کے اندر جا کے بی بی زینب نے دیکھا کہ بی بی فضا کے پیروں سے لہو آ رہا ہے لہو کیوں آ رہا تھا کہ بی بی فضا نے بی بی زینب کا پردہ بن کے سارے راستے بی بی زینب کے آگے کھڑی تھی پیر نہیں اٹھایا کہ کسی لانتیگی نظر بی بی کی طرف نہ چلی جائے بی بی زینب نے فرمایا اما فضا پیر بدلیں آپ کے پیروں سے لہو آ رہا ہے بی بی فضا نے فرمایا میں کیسے پیر بدلوں میں کیوں پیر بدلوں میں نے اسی وقت کے لیے تو نبی سے سانسیں مانگی تھی کہ میں بی بی زینب کا بردہ بن کے کسی دن کھڑی ہو پاؤں اتنا کہنا تھا یزید نے سپاہی کو کہا کہ ان میں سے علی کی بیٹی کون سی ہے میں نے علی کی بیٹی کو دیکھنا ہے مجھے بتاؤ علی کی بیٹی کون سی ہے سپاہی بی بی فضا کے پاس گیا سپاہی نے کہا اے زحیفہ آگے سے ہٹ جاؤ ہمارے حاکم نے علی کی بیٹی کو دیکھنا ہے بی بی زینب نے فرمایا اما فضا یہ آپ کو کچھ کہنا دیں آگے سے ہٹ جائیں بی بی فضا نے فرمایا یا تو اما نہ بلاؤ یا تو ہٹنے کا نہ کاؤ میں آگے سے نہیں ہٹ سکتی میں کیسے بتاؤں اس نے ایک لوہے کی چیز اٹھائی اس نے بی بی فضا کے چاندی جیسے بالوں پہ ماری بی بی فضا کے چاندی جیسے بالوں کے اندر سے یا کوت کی طرح سرکھ ہو گئے اتنا کہنا تھا ایک بی بی فضا نے فرمایا ادھر کوئی حبشی ہے ایک بوڑا حبشی آیا اس نے کہا ہم تین سو حبشی ہیں تم ہم سے کیا مانتی ہو ہمیں کیوں بلایا ہے بی بی فضا نے فرمایا تم لوگوں کی کوئی شہزادی ہے اس نے کہا ہماری یہ ایک شہزادی تھی لیکن وہ مدینے والے سیدوں کی نوکری میں چلی گئی بی بی فضا نے فرمایا کیا اس کا نام مہمونہ تھا اس نے کہا ہاں تمہیں کیسے پتا اس کا نام مہمونہ تھا تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے شرابیوں کے مجمع میں ہماری شہزادی کا نام لیا بی بی فضا نے فرمایا مجھے پہچانو میں ہی تمہاری شہزادی ہوں بوڑے حبشی نے کہا اگر تم ہی ہماری شہزادی ہو تو میں تم سے بات نہیں کرتا مدینے والے سیدوں کی نوکری چھوڑ کے شرابی کے دربار میں کیوں آئی ہو بی بی فضا نے فرمایا نظر جھکاؤ میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ علی کی بیٹیاں اتنا کہنا تھا بڑا حبشی یزید کے تخت میں چڑھا اس نے یزید تین سو حبشیوں نے یزید کا تخت گھیرا تخت گھیر کے بڑے حبشی نے کہا یزید کیا تمہیں لگتا ہے ہر کوئی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارس ہوتا ہے اتنا کہنا تھا بی بی زینب کے صدایہ پاس آکے کھولو فضا کے وارس آگئے زینب کے وارس جو راک اللہ ماشاءاللہ سمین اکرام سب زاکری پاکستان کے عظیم مطا خان ممبر حسین پر تشیف فرما ہے اب آپ کے سامنے میرے واجب الہترام دھاکر حسن رضا حاشم صاحب دربار محمد والے محمد میں سعیدہ ذکر ادا کریں گے ان کے بعد لاکر سیر حیدر علی شاہ صاحب رات سے پیچھے ممبر میں وہ پڑھیں گے جنابے لاکر سیر صورت بنانشہ راضی کمراہ رامہ غرام جاہفر جدوی صاحب سمطار موسیٰ خان بلوج دیگر بول کے عظیم مطا خان جتنے بھی مولا کے عظیم مطا خان ممبر حسین پر تشیف فرما ہے پر قصوص میرے بھائی ان کے زمان حیدر کیامل صاحب دیگر ادا کریں اپنے موقع میں سعیدہ ذکر ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نبی نربین و رسول اللہ و مدنین بے اخیہی است اللہ و مسمع و بے علین و بنوہا بطول امدی والدتا والصفتائے والشبلائے ہمان نجل زکیمہ بے سجاو دے و بے اللہ و باکرے بل صادق حقلہ بے موسا و رضا و تکین و نکین و بزلس کریں بل حجاتل قائم بل حق لدین یجرب و بشائف و حق مجلین بے تکبر بے قبولین حسن ربا جوانا بے علین بے علین نا بے علین حسن ربا جوانا بے حق نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے حیدری نارے حیدری سلوات باوازے بلند بڑھو نارے حسن ربا جوانا بے 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 کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم عباس کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے سلامت رو بھائی سلامت رو بھائی حیدری لج پال دے خط کھڑا چمدہ ہاں میرے پاس ایک بھائی لج پال دے خط کھڑا چمدہ ہاں بس سنا ایک بھائی لج پال دے خط کھڑا چمدہ ہاں لگ دے میں وط وط کھڑا چمدہ ہاں چومی آئیں علم دہ پنجائین لگ دائیں عباس دے ہاتھ کھڑا چمدہ ہاں سلامت رو بھائی سلامت رو بھائی سلامت رو بھائی ہے زندگی سلامت رو بھائی بسم اللہ ببا ایک خاک ہے نور تو گھت کوئی نہیں اندھا بغز فتور تو گھت کوئی نہیں اندھا بغز فتور تو گھت کوئی نہیں میڈ گھارتِ علم ہے غازی دام میرا گھار کو تو تو گھت کوئی نہیں سلامت رو سلامت رو حیدری سارے ملک سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد عزباللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد اللہ حمد عزبالعالمین صلی اللہ حمد و سلام علا و شرف الانبیاء والمرسلین صلوات و ختم النبی جی و مارسلنہ اللہ حمد رحمت اللہ عالمین و سلام عابد کو آمد رات روا گئے دربار شام امشاء اللہ بس دے رہا ہو سوائے غم میں حسین دے مالتوں نے کوئی غم نہ دے روندہ یوں بن جائیں دیں دل دل اسکبر حسین نہیں بسم اللہ قرآن سلامت رہاں بھئی سائن راضی انہیں بھئی بسم اللہ بابا بسم اللہ عابد کو رات روا گئے دربار شام بسم اللہ نوہو میں آشام نرو لنا علی دیا دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا اللہ خریب سائن راضی ہوئی حسین دیمار راضی ہوئی بھئی آمد بھئی رات روا گئے وہ دربار شام دے وہ یو خی سفار تے تانگ جائے وہ بازار شام واہ بھئی واہ ماہ حسین دی راضی ہوئی ماہ حسین دی راضی ہوئی بھئی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سین راضی ہوئی بھئی بسم اللہ آمد 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بابا بسم اللہ آمد نون آمد گھنٹے وہ آمد 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 رضی آمد 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 تھ maybe آمد پون آمد بسم آمد آمد بسم اللہ بابا سبحان اللہ میں بسم اللہ بران آنے میں بسم اللہ برانجی نوکران جی نوکران سنگ آگیوی نوکران ببا نوکران لاخرین بڑھا بے ڈھگ یکو بری پورو نئے یوں کو رات دا نیرنے تیہ کوب دیومتیاں سو رمدیوں دیدھی تے ہاتھ رائیں بھائی 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 بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بابا بج مسلمانہ دو ورزول دیدھی کو کیوں اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لکھوری بڑا میں بسم اللہ گناہ جنگی جراغ ہوئی جتنے مومن محمدی تھی دکھ سنکنوں دے ترائی جمادیوں سانے قریب ترائی ازانہ زمانہ تی اوکھیاں یا دو مستورہ اوکھیاں سنیا جانگالیاں مبالی علی سینڈ ایک گزان سنیاں ملک شاں مطرائے سنیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ماہ حسیند راضیوں نے ماہ حسیند زمور کی زندگی ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں جڑی مبالی علی سینڈ سنیاں جدہ مدینے دیاں گلیاں چلاں نویاں محمد بلال والا ہے جیدی زخمی آئی تلیاں ٹیر کے زمین تو اٹھئے حسیند موصرے کیا دیا جلدی بنیو مانے بلال والا کھومن وزان سنیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ماہ بسم اللہ کرنا بابا ماہ بسم اللہ کرنا بابا ماہ بسم اللہ کرنا دوئیں پھیرام بھائی پین بلال دے کولین ڈاللیچ بھائی واہ کیا دے ہا سمیں پیادے ساڈی ماہ بھائی ساڈی ماہ بھائی اے یادین ازار سنا مینو گھتا لگے میں باب دی نگریت وزنی بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ملال گلدست آزان تے سوارا ہے آزان شروع کی تھی جدا بلا نہ کیا اشہاد ون نا محمد الرسول اللہ جا محمد گوائی دا فکرہ نئی مقا لے کے تحسنین دیا چھوڑیا ہوا ہے چھوڑیا دیا دیا نہیں پہینے ننین کوئی نہ یاد نہ ہو لیا موسیقی 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 بیٹھو بیٹھو میں مش ملہ کر رہا ہوں میں مش ملہ کر رہا ہوں زندگی دراز ہوں میں نہ کر رہا ہوں میں نہ کر رہا ہوں بہت درگام باس میں جھوٹ مارا مہرے بجڑے مرین مسلمان بطول ماری ماریا نودہ تفیودی کبارتناک اٹھی وے کدھی اجڑ گئی جڑبنا ساری رات مجلہ سنڈا ریا جی نہ کر رہا بابا میں نہ کر رہا میں لگ فری بڑا تیلو حسین دواز تائی چھائی بایا ایک ویری اپنے گھارت دید مار دیدی کدر ویکھنی آئی دو پترانالو دیدی کدر دھیر کریں دیدی کدر ویکھنی آئی تا دشاونا جدان گھار بلنے ایک ویری پودلو جنگ دیویں تیلو پودلو جنگ دیدی کھارت دیدی کدر ایک سی بابا چنکا جدیں مجلس سے حسین نے جمعٹا ہے بندہ گیڑا قریب ہوئے قدائیوں جا کلو پچھیں تیری دھیدی قبر کتے مجلس سے بات پچھیں تیری دھیدی قبر بھی کسی آئی دہ غریب دھیدی قبر نہیں بھل گا قدائی اللہ رسول سے روزیں چلائے ہنی جالی اچھاٹ بڑا کے آنکھیں ہم تو بستہ پی آئے تیری دھیدی قبر کتے اولے آلے والم سروا نہیں تو اپ دے لگا وار بابا جی ماں فریمان کے گھوین بڑنا چاہتا مسلمانہ دین میں درود پڑا تو محمد سنگا ہے اوہ زالے مسلمان تیرا درود سنگا ہے تیری دے وین نہیں سنگا یہ سلے مسلمان مرے درین جباری جوا دریا نہ مارو میری قابتو اتنا ماری ہے مسلمانہ بطولو جتنا دین دی دی رہی ہے قرآن تو مولو گا کے بہندی آئی دفنکار کے جدہ علی وآب وصولین گلی دے موڑا چاہتا زمورد بھائی حسنین روزگین علیہ دا عقا کیوں نہیں آدھے چبیر آسمان کیا دا بابا نرانہ ہوئے اس گلیت نہیں مہینے سیدہ دا کیوں نہیں مہینے راہ کیا دا بابا اس گلیت کو بندہ راندہ ہے اے جے میری ماں نتماچہ مارے میں کہ دا غریمہ میں دے جاریاں میری ماں مرین دی رہی جی 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 بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرو چلو روکیے جاگلا ویان سوڑ مسلمانہ محمد دین اماری آئے مسلمانہ محمد دین دین یا ماری آئے اترینی دی رہی آئے فرکی سنے جی دا برا کوئی آئے یوندر وزر کے ماری آئے جی دیا دارا میران نانو مزارا شدہ کے ماری آئے میں مسلمانہ محمد دین میں مسلمانہ محمد دین اتنا ماریا نے آلی دیا دیا نو جیدہ پزار شامی چھو گزر گئیاں نلیدیاں دیاں آٹھنے آباد یومنی پزار جائے دیوارات خون ٹیس دکان آلینو آدھا ہے دکزار پرمانی چھتاں جے کریں دے آدھا چھتاں جے نہیں کریں دے آدھا دیوارات خون کیوں ہیں آدھا تینو بدھا نہیں ہے گربلا جانگ ہوئی ہے آدھا جانگ گربلا ہوئی ہے خون شام کی میں آئے آدھا جڑیاں مات گئیاں نلتو علیدیاں دیاں اسے بزار جو مسلمان آئیتنا ماریا ہے مابود نہیں سویا آدھا یزتیاں دو تنوے ایک میری جادہ رکھائی آخری مین بھائی مسلمان آئیتنا محمد دین ماریا ہے علیدیاں دیاں نلتو علیدیاں نلتو علیدیاں نلتو علیدیاں نلتو علیدیاں نلتو علیدیاں جزاکلو ماشاءاللہ سامین اکرام موالیان حیدر قرار ورحبان آلی آبام اچھا جی ٹھیک دیگر مولا کے عظیم مدہ خان ممر حسین پر تشیف فرمائے سارے آپ پڑھنا یہ رہاں دے درے رسالت درے حیدری قلان تار صلو اللہ بوازے قلان سلوات پڑھو صلو اللہ سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کھلے چہرے نال بلند سلوات پڑھو صلو اللہ سادقی علی محمد ارشاہ سادقی علی محمد ارشاہ سادقی علی محمد ارشاہ کھلے چہرے نال درود پڑھ دے خداو در رسکی چکدے کمی نہیں کردہ بوازے بلند سلوات پڑھو صلو اللہ ساہمان دوبر ایت زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی حضہ ساعتم وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعائے ہیں حتا تسکنہو ارزکتہو ان وطمتے اہو فیہا تغییلا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم باللسانی یفقہو قولی یا کاشف کربے ان وجل حسین علیہ السلام اکشف کربے وکرب المومنینہ بلکے اخیق الحسین علیہ السلام بلکے یا سیدت نسائل عالمین الہی صفی اعزانو قبول اور منظور فرما میرا اللہ جتنے احباب پیٹھن انہوں پا آواز بلند آمین نہ کھندی توفی قطاب فرما میرا اللہ بانیان مجلس باوجان دے طرفوں صفی اعزا بچھائی قبول اور منظور فرما انہ دے گھرانچ مزید رحمتہ اور برکتہ انہ دے نظور فرما میرا اللہ جتنے ازادار آئے پیٹھن انہ سایاں در تورایا قبول اور منظور فرما میرا اللہ جنہ واسطہ حسین علیہ السلام دے آخری سادہ جتنے ازادار پریشان پریشانیاں دور فرما میرا اللہ مقامات مقتصادی حفاظت فرما میرا اللہ بارویں حادید جلد ظہور فرما بہت بڑی دعا کر میں چاہ رہاں کوشش کرو متوجہ میرے پاسے ہوو اور دعاستہ تراز کرو میرا اللہ چار سالی معصومہ دے روزے دی حفاظت فرما اگلی دعا تے سیدان ترمہ مانا غدبان کے دعا منت پہ کردہ اگلی دعا تے کوشش کریں ہائیوی ضرور رکھیں میرا اللہ شای اللہ کہیں دا جوان ہوتر نہ مری میرا اللہ شای اللہ کہیں بھین دا سہرے آلہ دیران نہ مری جلے اس جملے تے ہائے نہیں کرسکے میں جملہ تبدیل کردہ میرا اللہ شای اللہ کہیں مان دا سہرے آلہ خطر نہ مری بہت سارے بزرگ بیٹھیں ندی موجود کے چند منٹ دی حاضری بندے نلین بھئی زاکرین دے جملیاں تے رو پوندے بندے علماء دے جملیاں تے رو پوندے پوزرین شجید وڑی اجازت نال میں جملہ ایک پڑھن لگا تیرے میرے بارویں امام زیادت ناہیج پانی نہیں خون رو کے پیاد ہیں میرا سلام ہوئے جس ازادار دے توجہ میرے پاس ہے میرا دیر نالواد ہے تیری حائے بے سافتا نکل رہی سی امام زمانہ پانی نہیں خون رو کے آدھیں میرا سلام ہوئے کربلا دے اس مظلوم دادے جنہوں بے تردیبان زباکتہ دیو ہیں بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جوڑے بندے نہیں حائے کر سکے میں سید ہو کے منت پہ کرے نا گھر جا کے بے ترتیبان لنس زہن اسے نکل رہی سی دوسرا سلام امام آدھیں میرا سلام ہوئے کربلا دے اس مظلوم دادے تیجے سینے دیا ہڑیاں کڑنا دارا دیا میں جوان دے حصے دی دعا کروایئے میں کافی دیرت اٹھو بیٹھا بانی دی حیثیتنا المنتظم دی حیثیتنا الویٹھا میرے خیال بہن سارے ذاکرین پڑ چکے نتری گھنٹے دو مئنے سے عزا شروع ہے اجتہیں کسے حسن بادشاہ دے یتیم دی شہادت دا جملہ نہیں پڑیا کوشش کرے آئے جملے آتے ہائے ضرور کرے آئے جھانگا لیو بہن سونا ہا حسن امام دا یتیم کاسم اتنا سونا ہا جو جدن خیمے چوٹرے تا بیبیاں پتھرہ دیں آلماتم کیتا جڑے سید بیچو توڑا حق بن دے اس جملے تہائے کرو خیمے چوٹرے تماما پتھرہ دیں آلماتم کیتا جھانگ دے عظیم عزدارو جدن زیم تو لتھائے ملک الموت سر تے پتھر دا ماتم کر کے آتے حسین تیرے سہریاں لے دے بھڑے عرمان ہیں بھلاوے 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 عزدارو تیرہ سالان دا جوان نہیں تیرہ سالان دا جوان جنہ دے گھر ہیں جوان موجود ہیں اللہ توڑے پتھران دے زندگی دراز فرماوے تیرہ سال دا جوان نہیں اور اتنا نفیس ہے حسن امام دا یتیم کاسم جنگلے آپ بھر سکیں دے جملے تہائے ضرور کریں جو تیرہ سال دے زندگی ویچ کاسم کدے اپنے ہتھانال کھانا نہیں کھا دا انہوں بڑڑی زعیفہ ماہ اپنے ہتھانال کھانا کھواوے آ عزدارو بھاوے جوڑے قدمہ تیاتھ رکھے جملہ پہ پڑھ دا اٹھاوی رجب بھینٹے بھران لوٹی پئی جتنے حاشمی آئیں سارے گھوڑیاں تے سوار ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر گھوڑیاں تے سوار مولا عباس گھوڑیاں تے سوار جناب مسلم ساری جوان گھوڑیاں تے سوار ہیں ارمان اس سے گلدائی وعد کا سمائی جڑا گھوڑے تے نہیں سوار کربلا تہیں ماں دی جھولی ستاریہ ہے بھلاوے 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 مدینہ توں کربلا تہیں ماں دی جھولی ستاریہ ہے ساری راہ درے قرار دنوں شہزادہ اکاسم دے رخصار تے بوسے دے ویا کدے اکھی تے بوسے دے ویا چھنگلیا کدے پیشانی تے بوسے دے ویا وقت آسمان دو رے کیا کیا اللہ شاہ اللہ تو میں نو کاسم پچ بھوڑے سارا مضمون چھوڑ کے شروعی دھو بیا کرے نا مدینہ توں کربلا تہیں جس ماں شہزادہ اکاسم دا چہرہ ڈٹھائے جدن حسین تیرہ سالنا دے جوان دی تھوڑی جئی لاش لے کے خیمیں چاہے چھنگا لیا من اللہ دے نا تے دسا سارے راج دی چہرہ وے دھی رہیے جدن ٹکڑا ہے سن تو اس ماں دیکھی میں نبھی ہو سوی عزدار عزدارو بڑے وین کیتے سمہہکہ وین کرے نا بزرگان دے حوالے ممبر بڑے وین کیتے حیدر قرار دی نو عزدار عزدارو قاسم دی ماں راج کے وین اجنائن کیتے یا پھپیاں وین کیتے جڑے مات میں بیچے ہو گل توڑے نا عزدارو جدن سارے ٹور گئے آخرتے آئیے قاسم دی بنری قاسم دی لاشتے میں جتنی مئلس پڑی ہے کچھ بنیا ہائے کیتی ہے تو کچھ نہیں کیتی سیدہ بھینٹ بھرادہ زبارہ اس سے مہینے دے آخرج کر بلا ویندہ پیاں میرا تیرے نال وعدہ میں تیرے باستہ زباری ونج بنسا کوشش کریں جملے تے ہائے ضرور کریں میرا اللہ شاء اللہ کہیں دی دھی نہ ہجڑے میرا اللہ شاء اللہ کہیں دی دھی نہ ہجڑے عزدار عزدارو بوجت وڑی دعا چانا کربلاد میدان اچھ خیام نے اندر شہزادے دی لاشتے چاند ٹکڑے سین کبرا وارس تے ٹکڑے آتے آئیے جناب فضا دوڑے کیا دی اما فضا منت لا میرے باہ بے نواک ہکوری خیمہ چھوڑ میں وارس نو رونا چانیا عزدار عزدارو رون دویا حسین خیمہ چھوڑائے اٹھی اس ویلے حسین مظلوم دی مظلومہ دی وارس تے ٹکڑے ہلائے رو رو کے کھڑیا دیئے اٹھی جاگوے سیرے آوالے آ کیوں اے لچھائے خبر سنا میں آ اٹھی جاگوے سیرے آوالے آ جڑے مات میں آئے بیٹھے وساتے ماتم کر کیا کھولی دی دی تیری قربا جا عزدار عزدارو رون دوڑے وارس تے ٹکڑے ہلا گیا دی اللہ دینا تے ٹرزا تے ٹنڈی لاشی کھو بابے گینج چایا ہے بھلاوے 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 آخری وین کرے نا عزدار عزدارو میری سینڈ بھلایا ہے قاسم نہیں بولیا اس ویلے رو گیا دی آج پک لگیا ہے تو ہو رہے میں ہو رہا قاسم نے ٹکڑے تڑبے آ آواز یکی میں ہو رہا ہے موت ماتم کر کے کھڑیا دی اے توی امیر دا پتھاری امیر جو ہے تے کو ملانی غریب دی دی جی اے توی امیر دا پتھاری امیر جو ہے تے کو ملانی غریب دی دی آئی ہے او میرے پے کے سابر مارے گئے تے کو ملانی بھی جگلا او میرے پے کے سابر مارے گئے تے کو ملانی بھی راماں ہوئی آئی ہے میں کوئی اتنا عادہ سمیں کن منجڑا ہے جی بابا جی بابا جی بابا ازدار ازدارو آخری مہین جی بابا لکھوا رکھا جڑ پیئے اس پہلے حسین دی دیا رو رو کے کھڑیا دیئے اے توی امیر دا پتھاری امیر جو ہے تے کو ملانی غریب دی دی آئی جگلا 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 یہ نہیں ہے اگلا مہین پر دا زدارو اس پہلے حیدر اکرا دنوں رجلنیے سین فروا رنیے لوگ آدھی اللہ میں غریبا آلیا پوشے کیوں غریبے دوروں کے کھڑیا دیئے میں اجڑی دیا پہ کسیہ ہے نا میرے نود عجوچ رسیہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سمیل کرام موالیہ حیدر کرار متبسو مدخانی آلی محمد فرزند شہید میں پڑے حسینی زاکر آلی آبا زاکر آمار نبی دا شکریہ صاحب لہار دروار محمد و آلی محمد سجد ذکر ادا کریں گے ان کے بعد بہگو میں قبلہ مخلوم سید درگاہ محباس شاہ صاحب بخاری جناب زاکر سید جوید عبنان شرانی آپ سرگودہ ان کے بعد جناب کی ملا عرامہ غرام جاپر جیتوئی صاحب جناب زاکر سید مختار حسین شاہ صاحب سید ادار حسین شرانی صاحب اور ان کے بعد جناب سردار موسیٰ خان بلوچ دیگر مولک عظیم مدہ خان ممبر حسین پر تشیف فرما ہے آپ کے ادنے وقت میں دربارے محمد و آلی محمد سجد ذکر ادا کریں گے ملک نحی نباز جنگ صاحب سید مزمبر حسین شاہ صاحب اور دیگر مولک عظیم مدہ خان تشیف فرما ہے آپ کے ادنے وقت میں پڑھیں مرمان انتہائی مورترم جناب کے ملا عذاقر سید ادار حسین شاہ صاحب بابا جی کے حکم کی تعبیر میں انا اس کا رہا ہوں بڑی جلدی انشاءاللہ ہم پر دے رہا دعائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن سلواتوں کا علیہ وعلی آبائے فی حاضح ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں اینہتاو تشکنہو ورزقتہو وطمتیہو فی ہاں طویلا یا رب محمد وعالی محمد سلع علی محمد وعالی محمد یا قائم آلی محمد ادرکنی 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 یا قائم آلی محمد ارغشنی فی سبیل اللہ یا قائم آلی محمد الاجل 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 بے حق کے سیدہ کے نسائل آلمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرہ تکبیل کافی حضرات تشریف فرما ہو علی دے خالق دا نام بلند آواز نال جاؤ نعرہ تکبیل نعرہ رساولت نعرہ رساولت نعرہ حیدری ملک نعرہ حیدری خلاقی کائنات توڑا اس پاک درباری تورایا قبول و منظور فرمائے باوہ جاندی اسف ماتن وچھائی سرکار قائم آلی محمد اپنی بارگائج قبول و منظور فرمائے وسد رہن و ویڑے آباد رہن و گھر جتاں ذکر حسین ہندائے بیماریت بیماری کربلا دست کے جو مومنین مومنات بیمار نے تخصیص نال قبلا علامہ علطاف محلسی صاحب اور بالخصوص بالخصوص باوہ حمد شاہ صاحب اور علیل نے مالک اونانو صحت کلی عطا فرمائے حاجی ناصر نوتک صاحب باوہ جان اور دادہ جان سردار عاشق فتح جنگ والے مالک اونانو صحت کلی عطا فرمائے لکھان دعواند ہی کو دعا ساڑھے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام دے ظہوری تاجیر عطا فرمائے باوہ جی اجازت دے باوہ جی اجازت دے اجازت دے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ بھی صحیح وقت میرا نیک بہت ہے جی بڑی نواز جی بڑی نواز میں کچھ بھی صحیح وقت میرا نیک بہت ہے مخدومہ رکیہ کی مجھے ٹیک بہت ہے دشمن ہے کئی ایک مگر پھر بھی ہے کم تر شبیر فقط ایک ہے اور ایک بہت ہے جی بڑی نواز زیادہ انتظار نہیں کروانا میرے تو پہلے پڑھنے والے دی پڑھائی میرے تو بات پڑھنے والے دی پڑھائی خالق مالک اپنی بارگاہ اچھ قبول و منظور فرمائے باوہ جی دے بیٹیان دا سایا نالین شاہ جی دا باوہ جی دا سایا انہتے سلامت رکھ اور باوہ جی دا سایا ساڑھے سے انہتے بھی سلامت رکھ جناب سعیدہ دی موجود دی دے بچ جس سینڈ نے حسنین شریف این کولو امہ سڑھوائی ہے میرا دل چاندہ ہے اوزدہ کسیدہ تلاوت کر کے توڑے کولو دعاو حاصل کریے کون سینڈ سینڈ فضا حبشد شاہی چھڑی سعیدہ دی نوکری اختیار کیتی وزیرہ مشیرہ حبشد اپس ایک مشورہ کیتا کہ جس دی جتی اتحاں پہی راج کر دیئے اوہ مدینہ کی میں پہی بس دیئے چل کے دیکھئے تھے سہی کی میں پہی بس دیئے ٹورنٹ اوہ اس دروازے تے آئیں جس دروازے تے نبیان تے ولیان تے مشکل کشائی ہون دیئے دروازہ دکل باب کیتا سینڈ فضا دروازہ کھولیا دیکھ کے اندن کیا حالت بنا لیئے اپنی اتھے تاڑی جھٹی پہی راج کر دیئے اتھا دوسا سعیدہ دی نوکری اختیار کر لیئے سینڈ فرمایا میرے نیڑے آؤ آؤ تا نو دساواں جو رتبہ جو مقام میں نو اتھا آنکے ملے آئے اور کسے نو نہیں ملے آؤ وزیرہ مشیرہ نو آن دن میرے نیڑے آؤ آؤ تا نو دساواں اجازت با غلی حیاء کا مقدر وفا کا حکابہ جی بڑی نواز دیتا سینڈ فرمایا حیاء کا مقدر وفا کا حکابہ حیاء کا مقدر وفا کا حکابہ حیاء کا مقدر وفا کا حکابہ حیاء کا مقدر وفا کا حقابہ عبادت بھری یہ میری زندگی ہے حیاء کا مقدر وفا کا حقابہ عبادت بھری یہ میری زندگی ہے وزیرا مشیرا کیا ایڈی وڈی شاہی ایڈا وڈا رتبہ چھڑیا سین فرمایا میرے نیڑے آؤ آؤ تانو حقیقت دساوا جو حقیقتیں آؤ تانو دساوا حیاء کا مقدر وفا کا حقابہ عبادت بھری یہ میری زندگی ہے عبادت بھری یہ میری زندگی ہے رسالت کی چوکھٹے پہ بس ایک سجدہ رسالت کی چوکھٹے پہ بس ایک سجدہ میری شہن شاہی سے بھی قیمتی ہے آپ کے سننے ہوگا uh جی بابا ہی دعائیں بابا ہی دعائیں سب دعائیں بڑی نماز بابا ہی تُسی جی ہو عبادت بھری میری زنگی ہے عبادت بھری میری زنگی ہے کیویں عبادت بھری میری زنگی ہے سین فرمایا میرے نیڑے آؤ آؤں تا نو نساواں عبادت بھی میرے عبادت ہے کرتی میں جب سہیت سیارت ہوں کرتی جی تو آڈیاں دو آؤں جی تو آڈیاں دو آؤں جی میں بسم اللہ کروں صرف تو آؤں بڑی نواز جی بابا جی جی مقرن کرانگا جی موی مقرن کرانگا میری نوکری وزیرا مشیرہ آکیا تسان جو آگیا ہے عبادت بھری تو آڈی زنگی ہے کیویں عبادت بھری تو آڈی زنگی ہے سین فرمایا میرے نیڑے آؤں آؤں تا نو نساواں عبادت بھی میری عبادت ہے کرتی میں جب سہیت زیارت ہوں کرتی میں جب سہیت آگی زیارت ہوں کرتی میرے بقت پر ناز کرتی ہے مریوں میرے بقت پر ناز کرتی ہے مریوں مجھے سہی ادا کی کلیزی ملی ہے بسم اللہ بابا دی یہ تو آڈیاں دعا ہوا نہیں تو آڈیاں دعا ہوا نہیں سارا کجھے بابا دی بہت اچھے مار جی بسم اللہ جی بسم اللہ وزیرا مشینہ آکھیا ایڈی وڈی شاہی ایڈا وڈا رتبہ چھٹ کے تو سا اٹھے آئے ہو تانو کیا ملے آئے سین فرمایا میرے نیڑے آؤ آؤ تانو دساواں جو لہ جائے وہ نہیں بولتے ہیں وہ اکسے میری کو دمیں کھین دے ہیں بابا دی بابا دی بابا دی بابا دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجھے بہن کہتا سنو وہ عمی ہے مجھے بسم اللہ مجھے بسم اللہ جی دعا فرمانے صرف دعا بابا جی دعا جائے دی بس بابا جی ہر جا نہیں پڑا گا انہوں نہیں چھٹا گا لیکن ایک نمات سیدھا بابا جی کلو دعا لینی ہے بزرگ بیٹھے نے بابا جی بیٹھے نے سادات ازام بیٹھے نے بابا جی پڑھیں بابا جی پڑھیں ایک اور صرف ایک شہر صرف ایک نیا بلکل اگر آپ جاگر پڑھیں 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 جو پبلک آخری ہو پڑھو نماز صرف ایک شیئر پڑھنا بھائی جی پڑھا لگا جی پڑھا لگا سلوات پڑھو بابا جی بابا جی میرا کم میں دستک دینا مننا مننا اس دی اپنی مرضی ہے میرے تیتراز نہیں لانا صرف دعا فرمانی ہے ایبادتان دا ملنا نشلا تو ایلی نال لڑنا چھڑ دے بابا جی دعا ہواں تاڑیے دعا ہوا رہے میس میڈو بابا جی بابا جی بابا جی تو اڈے کیا کہنے بابا جی میری یہ کہا تھی نہیں بابا جی بابا جی تب دعا ہے بابا جی بابا جی بڑی نواز بابا جی ایبادتان دا ملنا نشلا تو ایلی نال لڑنا چھڑ دے ایبادتان دا ملنا نشلا تو ایلی نال لڑنا چھڑ دے جے ایلی نو تو ماننا نی موزیا جے ایلی نو تو ماننا نی موزیا ایلی نواز بابا جی بابا جی بابا جی ایلی نال لڑنا ایتھے ہووے 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 ایت تلاوتا قرآن دیاں کرنا ہے اے عمل بھی کرنا چھڑ دے تلاوتا قرآن دیاں کرنا ہے اے عمل بھی کرنا چھڑ دے قرآن سارا علی دی ہے سنا قرآن سارا علی دی ہے سنا تو اسن میں پڑھنا چھڑ دے بابا جی ایک دا ایک سیدھا تے طالب دعا بزرگا تھا حر جائے علی علی ہے حر جائے علی علی ہے حر جائے علی علی ہے گل گل سبر سبر دل دل نظر نظر گھر گھر نگر نگر ہر جائے علی علی ہے دم دم سگیل جبال کلندر بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ شہبات 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ سمین اکرام موالیان حیدر قرار سرقائے مجلس سیدہ عزادران مظلوم کربلا نوکریاں ڈیوٹیاں حاضریاں قبل و مضلوم فرمائے اب آپ کے سامنے میرے ماجم الہترام پکھر سعداد و مومنی مداخان آل محمد شہنشاہ فضائل و مسائل قبلہ جناب زاکر سیدہ درمان محمد و آلہ محمد میں سجدہ ذکر ادا کرے گے ان کے بعد بحکم پانی مجلس قبلہ بابا جی مظلوم سیدہ عباد شاہ صاحب بخاری بھائی علی عباس صلی صاحب اور کے فوراً بعد خطیب الاس خطیلی آلہ محمد جناب قبلہ علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب دیگر مولا کے عظیم مطاقہ خان ممبر حسین پر تشیف فرما ہے اپنے وقت میں ذکر محمد و آلہ محمد بیان فرمائیں گے عدم میں غاسبوں کا کچھ اساسہ دیکھ تو آئیں پورے ملک کی ازادات تشیف فرما ہے بابا جی بادشاہ دوڑی دو آدھ آسرے جناب بھی توجہ در طالبہ عدم میں غاسبوں کا کچھ اساسہ دیکھ تو آئیں اور علی کے بغز کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئیں یارب ہمیں بھی بھیج دے دوزک کے پھاٹک تک علی سے جلنے والوں کا تماشا دیکھ تو آئیں میرے مہترم جناب کی بلاز آکر سیدھو دمران شرازی قادی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا قادی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا مشکیز میں دلیا ہے تو توفان بھی ہوگا قادی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا قادی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا دوائے امام الزمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن 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 اللہ موکلبلی کلنہ حجت والحس Dig سلواتکو آوالیہم آلہ آبائیہی فی حاضر ساعت و فی حسن ساعت دلیبن نار بلیم محافظ و قائد و مناسب اتاو تسکنہو الشکت و تمت فیہا تبیلا یا رب محمد و معلی محمد و عجل فرج آوالی محمد اللہم صلی اللہ محمد و معلی محمد ملکے سارے سائمان سلواتی کلاواتی مجلس اونا دا بود ہے جو کوئی نہیں بسم اللہ سید بسم اللہ ایڈا بڑا پھنی ڈالے پورے ملک دا مجمعہ وردی مجلس ہے مربانی کر کے سارے سلواتی شاہد اچھا یہ کوئی صلوات پڑھو تو میں نے وہ کچھ گئی اللہ محمد و معلی محمد و معلی محمد و معلی محمد اور یا رب محمد اچھا یہ محمد اچھا یہ محسوس ہے بسم اللہ موسیقی 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 ایل سجی ایک اکبر فاروک عالم امیر الممنی حق دا امام جا علی ولی پڑھو صلوات امیر الممنین توجیہ وادلہ دعا ہے محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی نیوٹی ملدول فرمامن بابا جی زندگی ہوئے نال آل اولاد دوستر میں بڑی حمد ہے اس دورج اتنی طویل مجلس میرے خیالے سے پورے ورڈ جنید سید باد شادی وڑی میند تھا ازادار ہیں عرض آکر تقریباً بانی دی اصیت اتنی اصائیاں سا پتران دیتا میرے دل جاندہ بھئی سونگی مجلس پڑھ کے طالب دا ہوں بڑا ماریا مسلمان کوشش کریا رولو مرتا زخمی ماما دیا پردیش آئیے بیٹھو لمی مجلس دا پروگرام نہیں میں دو دے دو وین کرنے جنہا میندہ حکمیں سکھ دیا ٹول گیا دا را دیا دعا مانگی کرو شالہ کہنے دیا دیا پردیش اس غریب نو آیا نبال بہرہ بہرہاں اجلے چمن میں صدی کے لئے میکنین تم جside موسیقی 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 میرے دل چاندہ ہے ہر بندہ روندہ پہ آئی نا میں نے دے بعد ایک بند پڑھ جی کا پڑھ سا پڑھ سا آدھی دے یہ حسین میں تیرے یتیم کن کن من آدھی دے یہ شفیر میرا ہمائی پیسن بھی ربیہ دے میری نسل مک گئی ہے میں نمازہ ڈڑھالا کوئی نہیں آدھی دے یہ حسین میں ہوا زینب آدھی دے یہ شفیر بھیڑی دل گئی ہے کیا بات ہے کال دی مجلے شروعے ہنالہ ان عباس سیدہ بانی ہے مجلس کی حسیت دینا دھولی جا کے دعا پہ منہ مولتر کربلا بکھاوے اکھانا لوکھیں میں ریکھیں جتے نیدے نار بلگل تھائے جتے آدھی دے یہ مر گئی ہے میں کربلا آئی یا بھائی بھائی آدھی دے یہ حسین میری کلیے دہ گئی ہے آدھ پیا پیوں دھی دے سہم نے قتل نہ ہووے مگ کل حب دار دعائے بدنا شادہ دی کیوں بلوائی مقتل بچ میں نہیں شفیر آیا 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 میری گاہ تو سا سمجھی نہیں قاتل پہ آدھ دی دی کیوں بلوائی ظالم آدھ دی کیوں کیوں بلوائی سیدہ دائے داداریں سرداد آکھین اوپے فرمن ناکھین اس تانہ دے کیا دائی تھی کیوں بلوائی مقتل بچ میں نہیں شفیر آیا ظالم آدھ ہر ضربت اکسا ساڈ گاہ دین ہوں تیریا دلفاوی چہت پاکے اوہ میں لٹکے چادر پچھڑا ایک تہائی جرنہ ہے اوہ میں لٹکے چادر پچھڑا ایک تہائی جرنہ ہے جرنہ ہے لدھرا جدہ بار بار غادی دھنا چاہے تُچھڑی آئے کی دیئے اللہ گوہ زہرادہ چانر رنائے خنجہ دے تل تنپیہ ہے کہتے دے پاسرے کیا دن تیری جلت نہ ہی اوہ جے دینہ آدھا میرا آج جرنہ ہے لبیرہ اوہ دی زندگی بیچے نیوں لٹن دا چارہ ملوون کمی این نانا سیدہ دونہ نا سنچے تیری آنکھ نہیں لگ دی تیری نو لاکھ فات گواں میری چپوے چکو سگی آئی ہاتھ نہ بان بابا اتھا ہی چھڑے دپے آن مہمین برتے آئے ہیں ادا دارے واسطہ وڈر تیس براہ کتنے ہیں نلی دی دی دے بولو سارے بولو اٹھاراں مان کے دیتے آئی بابیر فرمائنے ہونے ہر پہلے کتھانے بات لٹیانے بات خیمیں جلائنے پچھو سیدہ داکی میں جلائنے پچھی آگ ہونے لے جدہ سار گیا خیم سادا تودہ امد ساتھ ریچ بل دی پا دے آن دی ماں بہو سادے اببا سجو ماں مرویخ اٹھاراں بھراواں دی بے وارس میں چھڑی غادی دی لادنے کیا دیتے نو پودراواں اپنے دی رئی ہونے ماتوں کرنا لا بھین دویاں یہی لودھار میں وہ تھی شپیر دین نہیں لب دیوا ہائے 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 یہ لوٹ لئے جاؤ دو ہائے ہائے میرا بھائیے نہ لائیں دی 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 اوہ میں واپس بلا آئے اوہ کھا وینے میرا مرشد بابا جی شاہلہ میں پڑھ لاما میری اماما بھینا پڑھ دے چاہیے بیچ شاہلہ تودے پڑھ دے سلامت رہویں سیدہ ہائے میں منت پہ کریں جدہ غریب تھی پھوڑی تھی آویں برکہ ساتھ لے رکھے کر تینوں کے پتہ لید دھیمویں چادر کے لی پیاری آئی شام غریبہ نٹے میں پھرادہ کاتے لے جے ظلم دے نال چادر لہائیے چادر نے لاتا گئیے خوندے گھترے دمیتے جھٹھیں ماتمکار کیا دیئے جے لٹ لیئے شاہلہ میں نوکتان شاہلہ رہوڑ باتوں کرنا فرمالا جہینی زہرا میں غیرت ہاں کہاں ہے مدینہ کہاں کربلا ہے کہاں کہاں لٹ گیا ہے جتنے جتنے بولا کہ مدہ خان عزدار علیر احمد خصوص آجی ناصر عباد صاحب نوکت مالک صحت واری لبی زندگی عطا فرمائیں تمام عزدران مظلوم کربلا مرہومین بن خصوص مخدوم مولک مخدوم سید نزاکو سنشاہ سب نقبی مالک ترجاہ طلق فرمائیں بابا جی مخدوم سید نزاکو سنشاہ سب نقبی مالک سایہ سلامت رکھیں سمین اکرام ملت ومیسو شہر آل محمد شہر آل امران جناب علی عباس صلی صاحب دربار محمد و آل محمد میں سجد ذکر ادا کریں گے ان کے بعد خطیب العز خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب کبلا عرامہ غلام جعفر جدوئی صاحب اور انشاءاللہ ان کے بعد جناب زاکر سید مختار حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد سید ازار حسین موسیٰ خان اور ان کے بعد جناب کبلا عظیم مدہ خان قرآن مدہ خان سردار موسیٰ خان بلوش دیگر ملک عظیم مدہ خان ممبر حسین پر تشریف فرمائیں ملک نحید عباس جاگ صاحب کبلا سید مضمل حسین شاہ صاحب رضوان حیدر قیامت عمران خادم وجری سید جلیس حیدر قازمی دیگر ملک عظیم مدہ خان خود وعور اماز شورا تشریف فرمائیں اپنے وقت میں ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے شہر علی محمد شہر علی عمران جناب اللہ علی عباس عزدی صاحب برائے تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام با آوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحطہمی سید البحی والسراج المزی والکوکب الدری بارِ الخلائقِ والسکینہ المطفونِ بے ارزِ مدینہ ابِ القاسمِ محمد با آوازِ بلند صلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى اِطْرَةِ تَيَّبِينَ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت ورے دربار سے کوئی بھی خالی دعمل نہ جائے امام حسین علیہ السلام عزداروں کی حفاظت فرمائے میرے مالک تجھے واسطہ تری عزت و عظمت کا اس تمام قرعِ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زباری نصیب فرمائے میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی وہ بندہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی عزت کو مجروح کر رہا ہے میرے مالک اسے نست و لابند فرمائے آخری دعا منباروں میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ ہم گناگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے کلاوت فرمائے اجازت ہے ناوکری شروع کی جانتے ہیں صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ممبر اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بہتر پڑھنے والوں کی ایک طویل قطار سے بھرہ ہوئے پانچ سے چھے مصرے زندگی باقی ملاقات باقی عالی مدد میرے بعد آپ انشاءاللہ بہتر پڑھنے والوں کو سنیں گے چھے مصرے سنیں گے اور آپ کو سلام کریں سامین گرامی مصرہ عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے psychology کہ بہت ہے اللہ دی قسم چھے مصرے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اٹھائیس رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا میں آپ کو ستائیس رجب کی سٹوری سنا رہا ہوں مدینہ منورہ دربارِ ولید میرے مولا حسین علیہ السلام کو ولید ملون نے اپنے دربار میں بلایا اور جس وقت ان لوگوں کو پتا چلا کہ علی قلال ان کے دربار میں آ رہا ہے تو جھنگ کی شیعہ سنی سامینِ گرامی ان ملونوں نے اپس میں دو مشورے کیے میرے مولا حسین کے آنے سے پہلے پہلے ان کا پہلا مشورہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں گے تو کوئی بھی حسین کے اعترام میں کھڑا نہیں ہوگا ان کا دوسرا پلان یہ تھا کہ جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم لوگوں نے حسین کے پروٹوکول میں دروازے کا پردہ نہیں ہٹانا علی کا لال خود آئے گا خود پردہ ہٹائے گا اس کے نیچے سے گردن جھکا کے خود گزرے گا جب یہ تمام کام ہوں گے تو حسین کا سر ہمارے سامنے خود بخود جھک جائے گا ایک کوئی اعترام میں کھڑا نہیں ہوگا دوسرا کوئی حسین کے اعترام میں پردہ نہیں ہٹائے گا باہدرگام سجیدہ شریف فرمائے پورے ملک کا مجمع ہے اچھے اچھے پنجابی زاکرین بیٹھے ہیں جناب جعفر جتوئی صاحب خطابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے میں مانگ رہوں قبر کی رات تک اس بندے کا آخری سفتہ کلی عباس اسکری پہ آسان ہوگا جسے یہ ایک بار ایک بات سمجھ آئی اور وہ بولا میں سمجھوں گا جھنگا مندہ مل پہ گیا کھڑا کوئی نہ ہو اور پردہ کوئی نہ ہٹائے یہ دونوں منصوبے تیار تھے لیکن وائے روبے امامت کہ جب شم سے امامت افق کے دروازہ پہ تلو ہوا امام وہ ہوتے جسے حالت حال کی آگئی ہو علی کے لال کو پتا تھا انہوں نے پردہ نہیں ہٹا نا پردے کے اس جانب کھڑے ہو کہ علی کے لال نے کچھ نہیں کیا مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے بس پلک جھپ کی ہوا کا جھونکہ آیا پردہ اڑا کے لے گیا علی کا لال دربار میں داخل ہوا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں بدبخت تُو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اٹھا دیا اللہ انہوں کا سلامت رکھے جب اس کے روایت میں بھولا میرا بھراہ ہاتھ کھولی والا دعواز تھی منٹیڈ منٹیج میں میں دبیا ارے تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے سر 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 تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اٹھا دیا تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اے کاسم ہماری ریایہ نے اٹھا دیا حسول جعفری صاحب حضرقام شہیر سرکاری پہلے یہ سارا محلہ جو سعداد کی نظر میں ہے تاریخ کہتی ہے خطیب ممبر سلونی کے وارش کی ڈائلوگ ڈیلیفری کچھ اس انتہا کی تھی کہ علی کے لال کے پروٹوکول میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھ لے گا یہ بجمہ یہ کیا سارا محلہ ایک بات آخری اور یہ چھے مصرے آگئے چھے مصروں کو عبادہ کیے انہی پہ مجھے چھوڑنے مولا جانتے ہیں سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا اب جب سردار کھڑا ہو گیا ان کا تو پہلے سب کھڑے ہو گئے آپ جانتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے بفادار ہوتے ہیں اب جب تخت والی کرسی سے بندہ کھڑا ہوا نا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے جب تمام دربار اپنے پاؤں پہ علی کے لال کو کھڑے ہو کے پروٹوکول دے رہا تھا اس وقت میرے مولا نے دربار میں پہلا قدم رکھا علی کے لال نے تخت کی جانب چلنا شروع کیا علی کے لال چڑھ کے جا رہا ہے دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میری جگہ پہ بیٹھیں سرکار یہاں بیٹھیں سرکار یہاں بیٹھیں سرکار یہاں بہترگام چاہتی کہ سلاموں سے بینیاز ہو کے بنجتن کا قرور بن کے علی کا علی بیٹا ولید کے تخت کے سامنے آیا علی کے لال اس سے پہلے کچھ بولتا اس میں لو انہیں سامنے سے ہاتھ بان کے گا سرکار باتیں بعد میں کریں گے پہلے میرے تخت پہ بیٹھیں اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رہل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے اور تجھے نہیں پتا جو بھی سے ہمیل کے نعرے ہائے ہائی ڈریہ اور تجھے نہیں پتا قرآن رہل کے علاوہ قرآن رہل کے علاوہ سر جی ڈھلا ساتھ شامر تو بہتر ہے چاہو ہی نہیں قرآن تردہ آتا بہ میں چھنی ستردہ میں دبیا ہون چلو پہ کرنا اور قرآن رہل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی تھوڑا جنہ پیٹا ہو کے ہلکا جا ٹیٹ ہو کے پانہ ایک منٹ دی باقی گھر لے ارے تجھے نہیں بتا قرآن رہل کے علاوہ اور کئی یادتا ہی نہیں ہے بتا مجھے کیوں بولایا اس ملون نے اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں یزید کا خط دیا فلسفہ بیعت تاریخ مقتل کا سب سے نازک ترین اور سب سے سنسیٹیف ترین طوپک ہے بتا کیوں بولایا اب یزید کا خط حسین بادشاہ کے ہاتھ میں آیا جس کے اندر مطالبہ بیعت فاسق تھا علی کروال نے وہ خط پڑھنا گوارہ نہیں کیا اسی کے دربار میں خط زمین پہ پھینکا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا بات وہاں پہ آگئے ہوں جہاں سے شروع کی تھی پہلی لائن اپ سن چکے ہیں پانچ لائنیں مجھے مزید پڑھ لی ہیں اور ممبر مکسو جعفری صاحب کے حوالے اس کے بعد وہ جس کے بھی حوالے کریں علی کرلال نے خط پھینکا علی کرلال دربار کے دروازے کو چلا علی کرلال جا رہا تھا پیچھے ورید نے آواز دی سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں سرکار لیکن میں تو یزید سے مانگے کھاتا ہوں اس نے جو پیغام بھیجا میں نے آپ تک پہنچانا تھا وہ جو مجھ سے کہے کہ حسین نے کوئی ریپلائی دیا کوئی ریپلائی نہ دیا تو میں اسے کیا کہوں گا میرا خرچہ پانی اس کے خرچے اس کے دینے پر چلتا ہے سرکار کچھ ریاکشن کوئی ریپلائی تو دیں جو میں یزید کو دے سکوں یہ دامن پھیلا کر کہہ رہوں جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والوں کی نالین کے صدقے میں میرے گھر کا چولا جلتا ہے خدا کا باستہ وہ مسکرائے جسے نہیں یقین چولا جلتا وہ چپ بیٹھے زاکر خود مجمع کو چپ بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں سرکار کچھ ریپلائی دیں میں یزید کو کیا کہوں گا علیک اللہ نے مڑ کے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا ولید گھبراتا کیوں ہے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے لکھو کہ ہمارے ہرکہ ضمیر کروٹ بدل رہا ہے علیک اللہ نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک ہنچا مچل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لانت میں ڈال رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے یزیدیت کا وجود اب سے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لانت میں پیر درغام شاہ جی سرکار چودہ سو سال پہلے میرے مولا کا وعدہ اگر یہاں پورا نظر آتا آئے تو پھر باتیں ورنہ کوئی دعا نہیں ارے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لانت میں کھل رہا ہے اور ولید گھبرانے لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اچھا ملک نعرہ حیدری میرے مولا ہمیں سلامت رکھتے ہیں آپ کو سلامت جدا کلا ماشاءاللہ سمین اکرام مولی آلی حیدر قرار محبان آلی عباب میں ملتو بسو واجب الہدرام خدیب آلی محمد خدیب آلی محمد وکیل آلی محمد جناب قبلہ علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب مقصود سنداز میں اندربار محمد وآلی محمد جو سجدہ ذکر ادا کریں گے ان کے بعد باوہ جی کی حکم کی تعمیر میں سردار موسیٰ خان دروش صاحب جناب زاکر سید ازہار حسین شرازی صاحب سید مختار حسین شاہ صاحب سید رفت حسین شاہ صاحب جناب ملک نحید عباس جنگ صاحب سید مضمر حسین شاہ صاحب بھائی رزوان قیامت بھائی زین جیمن دیگر مولا کے عظیم مددہ خان جتنی بھی ممبر پر تشیف فرما ہے اور میرے مرشد خود آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ سلوات پڑو اللہ سلح علیہ جناب جتوئی صاحب انتباد جناب موسیٰ خان صاحب ازہار شیرازی صاحب جی انتباد سید مضمر حسین شاہ صاحب انتباد سید جلی سیدر صاحب کاسو جی انتباد جی علی عضا خمی صاحب جناب سید مختار حسین شاہ صاحب میرے حق دو رہے گئے با والد الفتشاہ الفتشاہ میرا بیٹا ہے اوی پرسی ضرور پرسی نئی جگ صاحب میں ناچایا جی یہ رزوان تکوتر ہویا جی یہ بانی ہویا جی وہیں کیوں دا ناچا مہم گزارش ہے نا جی اے پور نکلو اسی اگلے پورج وقت ہوتا ہے اے مجلس صداق رہتا ہی جاسی مطمئنوں کے باؤ دوارہ حامی و ناصر میرا بادشاہ امام حسین بڑے رنگ لہی نے واقع پی جاؤ حیدر حیدر بول رہا ہے ہاں حیدر حیدر بول رہا ہے کیا بات کیا بات سانو میرس بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے سانو میرس بول رہا ہے ایک نامِ عزی ہے دیکھو سب کے شجریں کھار رہا ہے عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائمن بدائمن از لا سماع ذات وبرجن ولا حجب ذات ورتاجن ولا لیلن داجن ولا بہرن ساجن ولا جبلن زون جاجن ولا جفرن زون جاجن اصلاة و سلام بطحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخفین المطاہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ستہ سٹھائیس گھنٹے ہوگئے آپ کے سمالک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوگئے سید شہدہ علیہ السلام کی عظیم ازادار سادات مومنی میرے دائیں بھائیں آگے پیچھے سارے آپ تشریف فرمائے ہیں طبیعت میں تھکاوت نہ ہو تو خوشش کرنے کے سروات حسین مولا کے ذات پر ولندہ و عزیز صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ تو رضی میں توجہ فرمانا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں میردانے کرنا دو چار لمحات زائیں نہ ہو جائیں عبادت میں شمار ہو جائیں سب یہ ایک عظیم عبادت ہے اور ایک طویل ترین صفح ماتہ میں حسین کا سلانہ عزت والا تلوگرام یہاں پر ہوتا ہے سید باتشاہ کے زیرے اتمام باوہ جی کا سایہ مولا ہمارے سروں پر قائم اتہم رکھیں سیدنالہ علیہ نباس کو ان کے برادران کو بھادی کو سب کو مالک سید سلامتی زنگی مزید عطا فرمائیں سیدنالہ علیہ نباس بخالی صاحب کو مالک اپنے عزت والے زاکرین میں شمار کرنے جتنے آپ عزت دار اتنی دیر سے جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حسین علیہ السلام کی پاک امہ آپ کی ہر دوا کو شرق قبولیت عطا فرمائیں جتنے عزت دار بیمار ہیں جہاں جہاں پر بیمار ہیں مالک تمام کو صفحہ کاملہ واجرہ عطا فرمائیں جتنے عزت دار پریشان ہیں جس جس سلسلہ میں پریشان ہیں اس ذکر کے صدقہ میں سب کے صدقہ میں مالک تمام کی پریشانیوں کو دل دل جل دور فرمائیں قیدی مومنین کو مولا رہائی کے خوشخبری نصیب فرمائیں جتنے عزت دار بے اولاد ہیں مالک عزت دار بیٹے عطا فرمائیں بے روزگاروں کو میرا اللہ بیٹرین روزگار عطا فرمائیں زیارات مقدسہ حج بیرک اللہ مولا آپ سب کو نصیب فرمائیں جتنے آپ کے مرہومین ہیں سعادات عظام کے مرہومین ہیں مالک سب کے درجات کو مزید بنافع فرمائیں میربانی فرمائیں تاکہ محول اچھا ہو جائے صلوات ایک ایسی بڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے اللہ اللہ صلح علیہ محمد المحمد محمد وعجب خرز عالم محمد آئے جی اہی جی اہی جی اہی جی کیونکہ اتنے عزت دار مولا کے عزت دار تشریف فرمائیں مولا کے عظیم مدع خان تشریف فرمائیں بات سے کرتے ہیں بسم اللہ اللہ جیسے آپ مسکراتے جائیں گے تو میں بھی آپ تک پیغام پہنچاتا جاؤں گا ایک ایک ذاکر ایک ایک عزت والے مولا کے مدہ خان کا نام نے اس ساتھ ستہ مہت لگے گئے اتنے عزت والے عزت آتشوی فرمائیں سب دعا فرمائیں گے آپ بھی دعا فرمائیں گے مائیں بینیں بیٹھی ہیں مالک ان کی دعایں قبول فرمائیں ہائے بہت سے اجازت دو جملے پھر حضر خان بھی دعا کریے دو جملے پھر حوالے کب سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے کیا بات آپ کو وہاں ہے سیٹ بدل ہے اسے دیکھیں بھی بکھڑے ہیں دعا لے نہیں ہے بسم اللہ نے توجہ کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہے اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا جار آپ کو ماما ہے آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ گئے تھے اچھا میرا بھی خراب ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے اتنا ایک پورے پاکستان میں پوری دنیا کا میں یہ ذکر ماشاءاللہ پہنچ رہا ہے پاکستان کی جتنے لائب چلانے والے ہمارے براندران ہیں وہ سارے یہیں پر ہیں ہزاروں سے اوپل بیوز جا رہے ہیں آپ کی دنیا آپ کو دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے پہلے جملے پر جعفر کو داد نہ دینا اپنے عقیدے کے لئے ہاتھ بلم کرنا جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے نا محمد رسول اللہ تک وہ اسلام کے دائرے میں اجاز داخل ہے وہ مسلم ہے اسلام کے قانون کا پابند ہے اللہ اور قرآن اور رسول کے حکم کا پابند ہے جو کہ اسلام کے دائرے میں آگیا ہے یہ جو اگلے جملہ ہے نا جس پہ مولویوں کو تھانسی آئی ہوئی ہے اور ہمیں کافر 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 کہتے پھرتے ہیں ان کے سامنے کوئی دنیا کے سامنے پیغام دے رہا ہوں جا مالوی سے کہے یہ اسلام کا قلمہ نہیں ہے یہ ایمان کا قلمہ ہے سیدوڑا ہاتھ میرے وزنے کو تورہ دعا دعا پڑھ گا مفضون انتدار شاہ صاحب جڑے سامنے سامنے علیہ علیہ بیٹھو جلو ہاتھ چالو خیرے کجھو بھی نہیں ہونا ہاتھ اچھے چھو جہرے چھتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیرری کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کو باو ہے میرے بچوں سلامت رہ بہت اچھے بہت اچھے بزرک نا جوان جوان جوانی سے پیدا لے لینا تھک گئے ہوتے تو چلے جاتے ہیں نہیں تھکی ہو تو بیٹھے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ مرسل عزار شرازی صاحب صدار مرسل خان صاحب رضوان خان صاحب ملک نحید صاحب سادات اور جتنے مولا کے سارے مدہ خان صاحب کو سلام کرو تم نے دعا تھوڑی دی ہے جو آگے آگے بیٹھے ہو سیدھے بدلو فرانک میں بیٹھ کے تو ایسے بندہ علی کے نام پہ بول نہ سکے مسکراتے ہوئے جرالی دنات حس ہی نہیں سکتا ہوئی مو ہے وہ دور فٹے مو ہے پیر مرسل شاہ صاحب بھوڑا میں ہاتھ گن سا جڑے جوانہ دن بزر چھپ کر کے لیے بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رہے پچھلے جرے کھلو تے ہو چلو میر باری دوالی ہاتھ اچھے ہی نری آپ کو بابا ہے آپ کو بابا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بیٹھے جو یوں کر کے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے مارے ہوئے رزار اٹھا نا تفسیر نور و سکلین میں تیرے پانکے مولا فرماتے جڑا بندہ میرے دادے علیدہ فضائل سنے نہ ہاتھ چاوے نہ واہوا کرے نہ دادے میں کچھ جی نہ کرے سیرے میرے دادے دا نا سنکے سے مسکرات ہوئے نا پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواب ہے کیا مانگتا ہے علی سے زمانہ اس سے دعا کر پھر جاما میں توڑ دا جی کرا سید جڑے ہاتھ پہ چاندے ہو جنہ دی چھاتی علم ہے میرے مرشن عباس علیہ السلام میں نے مولا امیر المومنین کی ولایت عزمہ کی قسم اللہ رسول سیدہ کی قسم اس پاک ممبر کی قسم اس عظیم ترین بارگاہ کی قسم اس مقدس ترین اور قدیمی ترین مجلس کی قسم میں نے مرشد اپنے مولا حسن دا فرمان رات نو پڑھے گھر ادھ رات دا مجھے دوسی جاننے دا چلو ایک ادھ صفحہ پڑھ لے صفحے رہے پھر توڑے متے لگنے تو جیسے میں نے پڑھا تو میں نے کہا وہاں وہ گھارہ لے جا گیا جو گیا جی انہوں کی بڑھیں ادھ رات علیہ وابا لے ہی ہو اسو انہوں نے سنایا لالا جی پھر پورے گھارہ کیا مرشد وا لکھان دی تعداد سامنے نے اربان دی تعداد لائیو پہ ویخ دینے پانچ بندے تھے پوری دونے جاکسن بھی وا پانچ بندے نے چاہی دینے تیرے حسن مولا فرماتے ہیں پوری کائناوت اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے تو میرے بابا کی جوگی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا کیوں فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں یہ دعا ہے تو آڈی مرشد دھور کی یہ اسی کسے کم دے سہدہ دے نوکار مرشد جہاں پھے پڑا ہے اچھا بولے بولا ساگیلا لکل اندار کیا بات ہے جڑا ہتھ نہیں چاہیوں گردہ پیاں جڑا چاول لنگر دے کردہ لینو بھی سلام کیتا کریا ہر کچھ بھی نہیں ہوں جیو جیو کیا باتا ہے مقصود جیو باتا ہے با 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 کتورہ دوڑا با 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 اممہ کی جھولی میں بیٹھ کے جب میں مجلس سنتا تھا نا میرے جوانوں تو تب بھی ہمیں کافر کہتے تھے آندھے نے اللہ میں کافر نہیں تو بھی ہیں مطاق بزاکرانو آدھے اندرسانوں کی تو آنو بھی آندھے نے کافر پھر سکول پڑھنے گئے پھر بھی ہمیں کافر کہتے تھے پھر کالج میں گئے پھر بھی کافر کہتے تھے پھر مدرسے میں علماء کے پاس گئے پھر بھی کافر کہتے تھے پھر سیدہ دی مہربانی ہوئی دو لفظ کی ممبر تھے ابھی بھی کافر کہتے ہیں جھنگت مقصود گل ہوگی نا زی تو مر فتے جھنگتے نہیں نہ پڑھنیے گا یہ مزاج ہی میرے چناب دے جتے میں مرشد کھلو تھا اگر ایتھے ضائع ہو گئی میں مرشد سوچی پیاں کیسا رہا ہے بھر سہی کافر ہے یا جبکہ جبکہ سادھا کلمہ باقے نالوں تھوڑا ورد دے شاب باش کوئی ہاتھ ہے ایسا نہیں جڑا پلند رہا ہے ماشاءاللہ 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 جبکہ ہمارے حمالیوں میں وہ لاغے پڑھتے ہیں زمانہ تو محمد رسول اللہ تک رو گیا تو حمد علی اللہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہم کافر حضرت علامہ سید حاشم بہرانی اتنا بڑا نام میں نے لیا ہے کہ اگر علماء کے سامنے لیا جائے تو وہ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا بڑا نام جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عارف تھے کہ وہ جب نجف بسم اللہ جی جب وہ نجف جا کر امیر المومنین کی پاک ذریع پر کہتے تھے نا سلام علیکہ یا عبالحسن یا امیر المومنین تو علی آگے سے جواب دیتے تھے ایک دو تری سیٹنگ بڑھا دوں تے لو پتہ ہی نہیں مجلس سنننے دا تو اپنے مزے چھیں جنہاں پتہ ہے سا لو پتہ ہوندہ ہے پریشان نہیں کریں دا گیا گے بے کے خوش رہی دا ہے یا خوش نہیں رہی دا پہلی میرے سبے پڑھ دا علی صاحب کو جواب دیتے ہیں سار اتنے میرے بزرگان اور سادات ازام تشریف فرمائیں دشمنی پیران دیئے تھے گلس ہی اپنے پائی ہوئیے ساڑھے دادے دی دشمنی نہیں ساڑھے دادے دازے کلی تھے ہو ہی نہیں سکتا یہ توڑھے دادے بابے دے سید ضرور دعا فرمانا امتی میرے ویر نہیں نہ تو میں داد کھو کھا لانگا حضرت داشت بھارہ میرے دیکھو یہاں پر بھی ہم کھڑے ہو کر علی کی زیارت پڑھتے ہیں مولا کی اسلام علیہ کے امیر المومنین کوئی دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اسلام علیہ کے امیر المومنین کوئی نجف میں پہنچ کر کہہ رہا ہے اسلام علیہ کے امیر عربوں ہاں سلام علیہ کو ہو رہے ہیں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے سبحان اللہ جنہیں پہنچ گئے ہو میں فخر مولا دی کسی میں انہیں میرے نینوں خرید لیا ہے جنہیں نہیں پہنچے ابھی پہنچ جائیں گے سلام کوئی کرے تو جواب دینا واجب ہے جس طرح ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہر مسلمان قبرستان کی دوار پر لکھا ہے حدیث رسول ہے کہ جب قبروں والوں کے قریب سے گزرو مسلمان قبرستان ہو تو وہاں کہا کرو السلام علیکہ یا اہل القبور اے قبروں والوں ہمارا سلام اس کا مطلب ہے قبروں والے سنتے ہیں تو سرکار نے حکم دیا کہ ان کو سلام کرو حد ہو گی ہے ملہ میرے قبضے میں رزق ہوتا میں دشمن علی کا رزق بند کر دیتا اور تیرا گناہکار اببا قبر میں سنتا ہے علی نجف میں نہیں سنتا ہے اللہ اکبر یہ دعا ہے سرکار آباد رہے وہ بندہ جو علی کو سلام کر رہا ہے رزوان خان بھرائیں یا بیٹا سباہ نظر سباہ نظر سباہ نظر سباہ نظر سباہ نظر سردار صاحب خان جی میرے بانی کر دیو یہ ایک بار یہاں چال دیو جوان مل کے حیدری سید اکیل شاہ صاحب ہر چہرے پہ رونک ہے ہر چہرے پہ مسکرات ہے یہی حلالی ہونے کا ثبوت ہے آئے 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 ہاں میں گیا نجف نجف شاہ صاحب میں نے علیو سجدہ کی طبر شکل سار اٹھا آجاتے ہیں میں نے کہا مولا دعا پرسا جو بھی ہے وہ باتیں تو ہوتی رہیں گی آپ بھی ادھر ہی ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں آپ ادھر بھی ہیں یہ تو ایک برقد کے لیے ایک تکلیف کا سلح ملتا ہے زباری کا جب اتنا سفر کر کے جاتے ہیں وہ سلح میں ہے میرے خیال میں میرے مولا نے میں نے آکھیاں ہونے بھی آگ کی آکھنا چاہنے ہاں 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 لگوانے جاتے ہیں صحیح آپ فرما رہے دفترے تو ہی تھے تو ایک گل میں مولا دی کے سب میں مور لوانی ہے پی رہا تو جہاں سیدہ مولا دی تھی دنیا پڑھ سا آج دی مجلس دا نہ لے کے پڑھ سا کبرِ حسیم دیکھ سکتے جہاں اتھے گل مرسل ضائع ہو گئی تو پھر آج تو بات پڑھنی نہیں علیہ نے فرمایا کی آکھنا چاہنا ہے میں کہاں علیہ تیری بہادری کے اتنے چرچے ہیں کہ عرب کا کوئی ایسا کھر نہیں جس کھر میں تیری تلواؤں کی وجہ سے صفح ماتم نہ ڈلی ہو تو نے رسول اور اللہ کے دشمن کو کات کات کے کات کات کے کات کات کے خون و خون کر دیا ہے ان کے چہروں کو علیہ فرمادہ کیا ہے میں نے کہاں علیہ لیکن میں ایک مہر لگی تھی پھر ٹھیک ہے میں نے کہاں علیہ میں نے کنھار علیہ فرمادہ کیا کہنے چاہتا ہے میں کہاں علیہ بندے آپ نے بھی بڑے مارے جو گنے بھی نہیں جا سکتے اتنے بندے مارے کہ یزید نے تخت شام پہ بیٹھ کے کہا تھا کاش آج میرے بندر والے ہوتے اور میں انہیں بتاتا کہ میں نے اولان علیہ سے بدلے کیسے لیے جزید منوانے والے چاہلو علیہ نے بندر میں جملہ بڑا ہے علیہ نے بندر میں کافر مارے تھے مسلمان کیوں چیخ رہے میں آپ کو سمجھائے نہیں سکا میں جناب کو نہیں سمجھا سکا جو نہیں پہنچے ہمارے مقدوم قبلہ سید منوان شاہ صاحب مولا سایہ سلامت رکھیں ایک ماری ہاتھ چاہتے دل لگے گا ہی گریہ مٹھی مٹھی ہاتھ نیجے نہیں کرنے ہاتھ نیجے نہیں کرنے میربانی کرنے جوان بیٹھو اب باس کا واسطہ ایک ماری ہاتھ ایک سیکنڈی سے راکھلا ہو گلوٹ دیئے علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بندے مارے میں نے کہا یا علیہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مقدوم صاحب دعا کرے علیہ فرماتے ہیں کر میں نے کہا یا علی تو نے ظلفقار سے اتنے نہیں مارے جتنے محمد نے اعلان غدیر سے مارے اوہ یار کیا بات ہے موقعی ہے میری مجلس جان لگے جافر مرشد دعا دے جو مہربانی کر دعا دے جو مہربانی پر دعا دھوڑی علی کے فضائل پر جبریل کتنی دعا دے دے گا میں ہاتھ بانگے کھڑا ہوں حاشم برانی نے جناب مختار شکفی کے ہاں وہ صدرہ پر رک جاتا ہے علی کی جوتی ارش پر چلی جاتا ہے سوچ میں پڑ گیا ہے سوال ہے تو میں کہوں گا حضرت جبریل آپ سید الملیکہ بھی ہیں لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں میرا کلے جانی بھرا حاشم برانی کہتے ہیں کہ اپنے زیاد حرامی کے دربار میں لشکر اسکر تیر تلواریں یہ وہ جلاد چلاد خزانے شزانے چمچے کرچے وزیر مشیر حرامی شرامی سارے اسی کے واج اکیلا علی کا شیعہ حضرت مختار زنجیر بیڑیاں کڑیاں اوک زنجیروں میں لدہ ہوا پیشی پیلے ہے ابن زیاد کے سامنے جناب مختار اب اتنے زنجیر ہیں مختار کی اوپر تو جیسے قدم رکھا دربار میں تو پاؤں رکھا تو زنجیروں کی آواز چھن ابن زیاد حرامی نے دیکھنا تو ہے کہ یہ کس چیز کی آواز آئی ہے تو اس نے دیکھا تو سامنے مختار چلتا آرہا ہے یہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے جیسے اس نے جناب مختار کو دیکھا تو وہیں سے اس نے بھوکنے شروع کر دیا تو کافر ہے تو مشرق ہے تو زندیق ہے تو دین سے خارج ہے کیوں چونکہ تو علی کشی آئے یہ لفظ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے جناب مختار کی ذریع پر جا کر بھی کہا تھا وہ تانے دے رہا ہے جناب مختار چلتے بھی آرہے مسکراتے بھی آرہے دا تھوڑی ہوگی ہے چلتے بھی آرہے مسکراتے بھی آرہے ابن زیادہ نامی کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں تو مسکرار ہے جناب مختار کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سری مسکر آیا جب تُو نے مجھے عشق علی میں کافر کہا مجھے علی کا فرمان جاد آ گیا علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تو مومنی نہیں علی نہیں آئے 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 تو تمہار بلشن مہربانی سرگار مہربانی سرگار یہ رہت نہیں جار سکیا تیری دھیل ساری مہربانی تُو تھاکی ہے تری گھنٹے ہو گئے انتروں بجلے سنجھے ہمیں کافر نہ کہے آئے آئے بڑی دعا مل گئی شیعوں کی اذان میں علی ہے یہ کافر ہے ان کے کلمے میں علی ہے یہ کافر ہے نہ بھائی چودہ سو سال سے اس قوم کو کافر کافر کہہ رہے ہیں علی نے چھڑیا نہیں یہ غور پکے ہو گئے پھر اللہ مناصر شہید سے لے کر اللہ مناصر علیہ وسلم شہید سے لے کر ہمارے پرانے علماء جو شہید ہوئے جو مداخان شہید ہوئے جو ڈاکٹر شہید ہوئے جو انجینئر شہید ہوئے جو سید شہید ہوئے جو امتی شہید ہوئے جو ماتمی شہید ان سے لے کر کل پرسل نبیؐ داش ces شہید تک شیعہ ہی مار رہے ہو روز شیعہ مارے جا رہے تو ایک مارتا ہے یہ دس ہو جاتے ہیں تو دس مارتا ہے سو ہو جاتے ہیں تو سو مارتا ہے یہ ہだار ہو جاتے ہیں یا بات پاہم صدقے جاؤ یہ جو نے بکرِ چھتری نے یہ روز زبا ہوتے ہیں اور ان کے اجڑ بھی روز ہوتے ہیں کتے کھانے والے لوگ دنیا میں تھوڑے ہیں لیکن کتوں کے اجڑ نہیں ہیں ایک دو تین واہ جازمہ کیڑا چنگا سنجا سیں یہ تر ایک ایلی سمجھ نہیں ہے یہ بھی بکرے روز زبا ہوتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہے کتے کھانے والے تھوڑے لوگ ہیں سارا جہاں نہیں کھاتا کسی ہوگا فرق کے مذہب میں کتا کھانا جائے تو وہ چند لوگ ہوں گے تھوڑے ہوں گے یہ دس سات آٹھ عرب کی عبادی ہے ان میں بکرے کھانے والے اور پھر جو کتے کھاتے ہیں وہ بکرے کھانے میں بھی شامل ہیں لیکن بکرے ختم نہیں ہوئے یہی وجہ ہے کہ روز شیعہ ملتے ہیں یہ ختم نہیں ہوئے ایک بندہ بھی چپ کر گیا میں غازی کو شکایت لگوں گا جو جوان ہے بزرگ نا ایک شیعہ بھی چپ کر گیا جوانوں میں سے لو روز شیعہ زباہ ہو رہے ہیں مولوی یہ تجھ سے ختم نہیں ہو رہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی حلال میں برکت ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اسے صرف علی پیانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ تھک گیا ہوگا جوان بزرگ نا بزرگ نا بھی اٹھا ہوتا ہوتا ہے وہ گئی مجلس کافر نہ کہے میں مقابلہ کر کیا میری ازان میں علی ہے نماز میں ہے کلمے میں ہے عقامت میں ہے درود سلام میں ہے یا علی مدد بھی ہے اور تو اسی وجہ سے ان کو کافر کہہ رہا ہے کافر نہ کر چپ کرے گا میں زخمی ہو گیا میں ازان میں علی کا نام لیتا ہوں تو مجھے کافر نہ کہے تو بھی کسے دلائے آپ کو مہم آئے اسے علی دی بھی لائیت وستے او بی بی پیندر ٹوری ہے جہاں دیکھا تو تم ادھے بھی رائی مارکف کرنا اللہ اکبر میں صدقی ہو جا ہوا تسے بھی ہائے کرو چا تھوڑی تھوڑی بھی کرو چا تھکتے گئے ہو وہ کہ نراز نہ ہونا علی دی طریقی ہو جاں رہے ہیں جاں گے تھے مہم آل ترہ راتا تو بڑھ کے جاتے ہو حکم دیتا ہے میں نے چاند دوستہ نے مسائب جو دو جملے مرشد نے بھی میں نے حکم دیتا ہے پڑھنا بھی میں اپنی زبانیں چھے تاکہ کوئی نا آنکھ ہے کہ میں نے سمجھ نہیں ہے تو میں ہے نہیں کر سگیا فضائل اجت اگر تو بے توجگی کرے تو میں فتوہ نہیں دے رہی ہو سکتا ہے بار ہوا معافی دے دے کہ فضائل اجتے لیکن جڑا مومن مسائب بے توجگی کر دے تو اس تو بیٹھے لے کہ وہ مجلس تو چلا جانا چاہیے اجتے معافی نہیں ہے پڑھے ہیں نہیں معافی آنسو نہیں آندہ حیطیں آندھی ہیں وہ جڑی شاہ میں چوہی ہے نا میری مقدومہ رکھوئے نا میرے بھرامد سراتِ قرآن اکز آکر نو بھی سنننی ہے انہیں سانوں سنن کے کی کرنے خود عالم ہے غیر موالم ہے تیجی راتیں کیوں جھنگج بیٹھی ہے تیری حیث سننن آئی ہے جڑی آئی تیرے واسطے میں انہوں غازی دا واسطے خالی میں گئے اور دھیر سانی قریب یلی دی دی جتے جتے سید بیٹھے ضرور ایک والی ہے کروچا تاکہ برکت ہو جائے حسین علیہ السلام جسمان معافی دے آجے معافی دے آجے معافی بھی ہم اگر حوصلہ حوصلہ نہیں پڑھ سکتے غربت آل محمد جڑی کتابیں جلک کیے تو انہوں سنائے نہیں سکتے تون ساڑے کو لاکھ ہے تیری دیل دی نرمی تو ڈر لگ دائیں حد سالائے تھوں تھوڑے دیہائے کرچا میرا پتر ماتمی ہے جوانے میں اپنی گلتہ نہیں پی کر دا اگر غربت آل محمد میرا پتر سیتوانو سنائیے نا نہ جاتو سی سانو مارو گے یا خود گھر تک ٹکرا مار دے جاؤ گے پاڑی نہیں سکتے تیرے چوتھے مولا دے سامنے ایک بندے شکایت لئی مولا تو آڑا فلانا زاکر مرسیہ خواہیں وہ سخت جملے مسائف دے پڑ دائیں ماتم کار کے باقی کر دا باب آ دے اور میں شام دیکھئیے تو سوڑ بھی نہیں سکتا چوتھے ساخنے باب آ دے باب آ دے شکایت باب آ دے ایک بار یک بار دوازتے شر سے بھار چاہتے نراز نا آمیں تھک کے ہوئے مومن ام تکلیف کا دی دا تیرے مہمان ہاتھ نہ بنی آ دے ہاتھ نہ بنی آ دے حکم کر دے حکم کر دے حکم کر دے میں نوک کے را موداخ دے ہی عوصلہ میں جان کے ٹھئر گیا جان کے ٹھئر گیا اتنے اتنے بڑے بڑے نام مولا دی مسائب پڑھوں نے تشریف فرمانے پوری پوری ایک پوری پوری کتاب لوگ تشریف فرمانے بابا جی ایک پورا یونیورسٹی نے ذاکری دی انہوں نے سامنے سے کی لفظہ کی پر لفظ تے غربہ تے آلیہ دینے لی سید صابر حسین شہبی حلالی آلالہ مقام ہو انہوں نے نیاز بے ایک جملہ پڑھے اسی اس تو بات پتہ نہیں کتنے دیر مجلس بہت سے بیٹھے رہے چپ کر کے زاکر بھی وہاں لگ گئی لی دی 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 ترفوں انہوں نے فرمایا جیس خدوسا ہے انہوں نے پتر بھرکیاں چپلین اللہ گانے ہو دیا بھینا کنیا پہتا تھوڑے بندیاں ہے نہیں کی تھی جڑا ازادار بیٹھے اگر اہلے سننا تے دی ماتم نہ کر تیرے مذہبت اجازت نہیں حسرہ میرا پتر تیرے چہرے دا رنگ بدل گیا جا تو انہوں تری گھنٹے ہو گئے غریب دے دیا انہوں ماتم کر دے ہو یا پترانہ سید بہت بڑے مخدوم گرانہ تعلق مخدوم سید جاوسن شاہ صاحب کی نزاکت شاہ صاحب دمولہ درجات بلند فرمائے انہوں نے شہر مقصود راول پنگیت خان جی مجلس ہوئی ان قدیم امام بارگت اللہ ماں سیر جاڑوی شہید نے مجلس پڑھی ایک جملہ جاڑوی نے پڑھا میرے خیال ہے اس رات اس شیعہ محلج کو گھارج روتی نہیں پکی ہونیک شیعہ گا جتنے ذاکریم سانوں نے ٹکرہ ماریا اتھے تھے محولی میں نے ان پہ لگ دیا کہ جی میں کربلاج کھلوتا جھوٹ نہیں دے بولدا میں مرد جھوٹ مولا گا میں ماتم کرا سواب انہوں نے ہوئے جڑے بزرگ بیٹھے نے جڑے ماتم نہیں کر سکتے جوان خود کرے تب ہمیں نہ کرے خیرات اپڑی مانگلی دی تھی تو جو دیکھو پتر منگانا ہے کدھی ہے بھی منگی کا پتہ ہے جاڑوی کیا کیا جاڑوی کیا مسلمان تو انہوں پتہ نہیں زینب آلیہ دا خیمہ او خیمہ جس خیمہ کدھی حسین ہی اجازت تو بغیر داخل نہیں ہویا جاڑوی آکیا جس خیمہ کدھی حسین کدھی نہیں کیا تہتا رہیے نا شام غریبا اے شمر کتا گھوڑے سمیت آلیہ دے خیمہ تتاق ماتا ہو بس کر دے مولا دا واسطہ نے بس کر دے اگلی گالتہ انہا زاکرہ میں نمارنے میرے بھی رہانے یا تُسرہ نے جو ٹھکے میرا پتہ اور تُو بچے ہیں حسنہ 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 بس کر دے یہ میرے خیالے میں پڑھا پیوز پاڑا کی حکم ہے اگر حکم دیتا ہے نہیں تا پھر توانو بھی میں گزارش پہ کر دا چونکہ اللہ ماں کزوینی علیہ رحمہ آ دے اگر زاکر حسین دی غربت پڑھے تے پھر سینے تی ہتھ مارو اگر زاکر علی دی موظمہ دی دی غربت پڑھے پھر ماتمی تے ماجے بے سیر تی ہتھ رکھے پچھے آگیا مولا انہوں نے پچھے آگیا کہ بلا بجا انہیں کہ جتنا حسین دا سینہ زخمی ہے اگر روکیا جائے تھے ہاتھ سیرتے رکھی پھر سینے تے نا ماری اور میں توڑا پھٹو رہی ہیں ملشد بخاری صاحب توڑا بھی بھراہ نکا میں نو آدھے ہو دعا کرو یا میں مر جا سید میں کتے غیر علاقش نہیں کھلو تا اپنے گھر ہی کھلو تا کوئی میں نو پڑا ہوئے گا میرے گھر جا کے یا میں مرہ یا تُس ہائے کرو علی دی دی یا میں نو موت دے ہوئی تھوڑی گربت ہے پورا ایک سال مر گئے جعفر علی دی دی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ سچ رہی ہے کسے ویلے کسے ہاتھ سچ رہی ہے بغیرت ناچ ناچ کے آدھر ہی ہے اے عباس دی پیر دی چھا جائے مرسید 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 تینو سات سال دے ضعیب بھی لپڑے ہائے کرنا کار اس گھار ہے تینو چار سال دے ضعیب بھی ملنے دینے ہاتھ آلا دے بی بی شکینہ دا واسطہ ہیک باری سیرت رکھ چا مار نہیں تو تھگیا ہوئے گا تو عظیم ازادار مطلب تکلیف نہیں دے دا اوہ میں مر جاں بابا جی نا پڑھنے پا ویڈا دکھ فضائل تے گل منک جاوے گا اید آن دیا نا میرا پتر بھی را جاندن بینن نو ملن گیا کر کوئی نہیں ہوندہ بیندہ مربیان دی مالکی ہی ہوئے دے غریب ہونگی کائناتا جو وحت رشتہ بین دائی جیڑی اپنا حق بھی را نو ماف کر دیندی ہم یہ تیرا ہوئے دیا میری خیریں بھی را بھی بھی را نو حق معاف نہیں کر دا مجبوری ہوئی تو لکے گیا کر یہ جیڑی پردے تو بیٹھے لیں کیونکہ تیرے خیر نہیں یہ سارے میرے بینہ آتے ماں بیٹھے لیں تو سا میری گوائی دینی ہے میرا پتر جنہیں میرے بینہ بیٹھے ہو میرے ماں دعا کر یا جی مرہا تا یا سمجھے چونکہ سننا انہا ہے تو گوائی تو سا دینی ہے میرے پتر اگر بھی را ہوئے نا امیر تو بینہ نو عید دے ون جاوے پتہ امیر بھی را دی بینہ بھی را نو کی آن دی ہے بھائی جوان میں نو ویڈج کھلو کے ہی دے آئے ہم ست کے جوان انہاں پتہ لگے میرا بھی را کے دا امیر اگلے جملے تے میں لگ گیا اور تو سی میں نو مارو گے مرشے سے بھی را ہوئے نا غریب تو بینہ نو عید دے ون دے ارادہ کرے بیرادہ ہتھ پکڑ کے آن دی اندر آ جاؤ پانی پھیلاؤ دودھ پھیلاؤ میں نو سارے دے سامنے عید نہ دیتی گھر تو ٹور جانے بعد لوگ گلہ کر دیں کہ کیڑا غریب ہے جیسے بھی را بینہ نو عید ہی نہیں دے سکیا لالے تو میں نو عید دیتی نہ کر تو اپنے دھییاں پترہ دی کی ضرورت پوری کر جیڑی پین غریب بھی را تو عید نہیں نمک دی جدہ نو سے فین دے سہرت آوے نمات اسے غریب نو آ دیئے کوج کا راج کفن خود پوا برنا لوگ آکشن غریب دی بھیڑے کسے اور کفن پوا ہے ہاتھ سیرت ماردہ رمیم ممبر پہ جھڑنا جیڑا وڈہ غریب ہے تیرا مرشد حسین بی بی آلیا نے بھیرانو کفن ماف نہیں کیتا پھٹی آبادہ کفن سجاد نے پھوپینو پوا ہے جیڑا وڈہ غریب ہے تیرا مشہد علا رضا مولا کمالی بھیڑ نے بھیرانو کفن ماف نہیں کیتا کی مولا نے مدینے چمال سے نال آکے تو پھینو کفن پوا ہے اللہ جو نے قیدہ غریب ہے سجاد جو چار سال دی بھیڑ پھرانو آ دی رہیے تو مینو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب پھرائے اور سجاد اے دشمندہ شارے اور سجاد مائے راضی ہے اور مینو دفنا اور سجاد اور مائے کفن نے ماتا ماتا آئے 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 ہڑکے ہڑکے بس ہون بس کر سکتا اور باویر اجازت دے دے دیتیو اجازت مل گی دیتیو آئے 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 سیرتی ہاتھ رکھوتے پھر ایک بار یہ آنکھ ہو چاہے شام گلے زبار بیٹھے زیادہ اچھا آنکھ ہو چاہے شام آسلا 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 دیر سارا پاڑ گیا یہاں معافی دے دیو دیندائی معافی سالو سالو وہ میرے بانے کو آرام نال آرام نال توڑی تکلیف نہیں برداشت ہوں دی ہو دیسی کبھی ہو دیسی ہوڑنی ہو دی مومن دی اچھا اے جڑے شام جزاوار حکم دیتا ہے نے تو رک گیا جتے یزید بے حیات ادربار مسجد امیہ اسے گلت ہے ضرور لالہ ہے کریں توڑی اکھا پہ وزدیہ نے تُس ہی ہے کر دیا جے سارے میں پی آنا پر میری لالہ تے نگاہ پہ گئی جزید حرامی دا تخت نو فٹ زمین تو اچھا ہے نو فٹ اچھا بیٹھے حرام زادہ چپ کر کے زمین تے کھلو تے رلی گیا بھی رسد کے دھوان بابا جو دعا کرے جے میں پیڑ جا کوئی جا میں مردان آجائے میں نمار دے سن جیڑی جزید دے تخت دی پچھلی دیوار ہے او دیوار دے اتھے دروازے دروازے جیڑے روشندان نے اتھے امیہ خاندان دے عورتاں کھلو کے مفی دے دیو آل محمد دے گھر دے پردہ دارندے تماشا پہ بھی دیا اتھے کھلو تے رملہ یزید دی دی بابا جی تو سی میں نمار دے تو میں نے نیلائم جنہ پیارا لگنے میں تو انہوں آنکھ ہی نہیں سکتا میں کسی ہور نمار دا میں مر جاؤ رملہ دی نگاہ پہ یہ آخرتے کھلو تی پاک ماسومہ دی نگاہ چہرے تھے اس پیوال پیغام بھیجے میرا دل کر دے میں اس چار سال دی بچی نمیلا یہ بغیر آتا دے تو شہن شاہ شاملی دی یہ آئے اس آنے دربار دے کہے دی نے تیرا میار نہیں لانو ملے بچی نے زد کی تھی یہ حرام زیادہ زد دے سامنے مجبور ہویا آدھے بھیجو رملہ نو پاڑا میرا آئید دے تعلق نہیں غازی دا واسطہ ہے میں مردہ جیڑے حرامی نو کھنٹیاں تو علی دیا پاک دیاں دے سامنے نچ دے کھلو دے انہیں جزید دی دین انہیں کہے دیکھا بند کی دی ترب کہیے جناب زینباد یہ نانا شرابیاں دے دیاں دے احترام پیاں دے اور نانا میں محمد دی دی اوہ میں صدی کہتے رہے تو ہی دی اللہ مان اللہ مان اللہ مان وہ ہاتھ چاہ چاہ کے وینڈ کرنا لے ہو میرے بزرگ سر ہاتھ میں مار دینے کوئی خیرات ہوگی یہ پاک مجلے سے کہ دعا مل گی یہ بخاری بات چاہتا دی میری ایک ڈھیل ساری پریشانی سی میں رات میں دسڑا نہیں چاہیتا میں رات دعا مگئے کہ جب پریشانی حال ہوئی کہ کل مخدوم صاحب میں تو آڑے کول حاضر ہوں گا لیتے میں معذرت کرنگا پی رونا دوں جو دو میں صبح اٹھا تھے میری حال صاحب ہوگیا کوئی اتنی کرمی مجلس سے کوئی اتنی دعا لگ دی سہدہ دی کہ گھر بھائے کے اسی منگیز ساڑی قبول ہوگی جوٹ میں مرتب ہونا گا تردی تردی رملہ کیسا جی میں تردی تردی رملہ میری مخدومہ دے سامنے یا سلام علیہ کے یا یا توحالہ سیرت و ضعیفہ اے چھوٹی ضعیفہ سر نہ مار پتر ہر چمار جو خائے اوہ میں زدگی جاؤں گا اوہ میری مولاد چھوٹی بی بی میرا سلام اتنے حید محول جب میں شکوئے نہیں کر سکتا کہ مو میں نے حید نہیں کی تھی لیکن منت کر سکتا میری زندگی تھی حسناتے پنجی سال تھی تسی ماتمیوت میرے بزرگو پنجی سال تھی حسناتے کیونکہ یہ جملے تھی حید کر رہے ہیں آج سارے میرے یا پڑے لاب گئے ہوتے ہی دوری تھی حید کر ہو جائے میرے نال رہل کے سیدہ ماسومہ نے جواب دیتا ہے رملہ سنیا نے رملہ دی بی بی میں شہن شہ شامدی تھی میں تو اٹھے گول ٹرکی ہے میں تو انہوں سلام کیتا ہے تسی میرے جواب دیانا پسند نہیں فرمایا سجاد دیپاک بھینڈ اور گولی نہیں بھلا تشویر میری سینڈ اشارہ کیتا ہے بی بی آدھی رملہ میرے گردان علی رسی سنگے میں پول دی ہاں میری آواز کر لے میرا پتا رہا ہے تو میرا پتا رہا ہے اللہ تیری زنگی کرے تیرے ہور عزت دے گے مولا فخر جیو پہ میں جھولیا چاہا کے سارے مرز نے دعا کر رہا میرے بھیڑا ہی تھے کوئی غیر نہیں دعا میرا پتا رہا ہے کھل کے ہائے کریا گے غریب حسین دیدھی چونکہ تسا جان دیو بھی آتے بھیان دے درد اے شایدی تنہا جان دیو مارفی بی مگنا رملہ آدھی بی بی رسیہ میں کسی سپاہی نوا کھا سید ہڑ گلتو ساہے کرنی ہے تو سا سمجھوگے کسی سپاہی نوا کھا رسیہ کھولے بی بی نا کسی سپاہی نوا کھے تو بی بی کون کھولے اُدھر بیک ہے جدہ رب کھڑا روندہ اینو آکھ میں نے رسیہ کھولے پہلے دیر آدھے زنیر کھلے سجاد مولا نے پہنڈ دے رسیہ کھولے رسیہ کھول کے بی بی آدھی رملہ میرا ہی سلام رملہ دی بی بی میں شہن شاہ شام دی دیا بی بی آدھی تو ہوئے گی میں کائنات دے شہن شاہ دی دیا تو سا گوئی دے وڑے میرا پتر جنے چھوٹے میرے دیاں بیٹھے ہو جدہ ہم سے بچیاں ملجیے نا آپسے ایک دوزے نو اپنے چیزوں بھی خان دیا ایمینو بھرانے لے کے دیتا ایمینو بابا نے ایمینو دادہ نے جدر معصوم آگیا میں کائنات دے شہن شاہ دی دیا رملہ کے وقت کیا دی بی بی پھر میرے قیمتی دوروے دورنا دا نہ آئے سجاد دی پہن تک بھی ہے بی بی آدھی رملہ جے پوچھنا چاہتی ہے دور تیرے نہیں بی بی کہتے نے فرمایا دور میرے نے اور بندہ میں مافی پیا مگینا چڑھائے نہ کر سکے رملہ جے بی بی اگر تو آڈے نے دنیا دا قانون ہے جیدی کوئی چیز گم ہو جائے نشانی دے کے لیند آئے تو آڈے نے تے نشانی جو بی بی آدھی جا اپنی مانو آگ تیرے دور لہا کے بیکھے اگر انہ تے خون لگائے تے دور میرے نے جے نہیں لگا رملہ موڑے دور تیرے نے میں اگلی گل نہ پڑھا تو سا میں نے روکیا نہیں میں خود روکیا تھے گل میں پڑھنی ضرور ہے چونکہ مقبولیہ تعالی محول مہر لگ جائے رملہ دوڑی ہے مانو آنجی میں نے دور لہا دور لگتے دیکھے خون لگائے کوشش کہتی ہے خون صاف نہیں ہوا بے نیاز جو ہے تیری مرضی ہے مالک لیکن کوئی فرشتے بھیج جرے غریب دیدھی انہوں ہے کرن گل اکھی ہے خون میں پھلیا رملہ دوڑی ہے محصومت ہے سامنے ہتھ پھیلا ہے بی بی دوسرا سچ فرمائے واقعی انہ دور ہتھے خون لگائے میں نے میری ماں نے کوشش کی تھی یہ خون صاف نہیں ہوا گل اکی تھی گل نہیں کائناتہ درد ہے بی بی قبول فرماؤ دور دھوڑے نے سجادتی بھیڑ پیچھے ہٹ کے آدھی ہڑتے رہے رہے میں موڑ ہڑ واپس نہیں لگوڑے بی بی کیوں انہوں نے پتا ہے تو انہوں نہیں پتا لگنا کیوں بی بی آدھی ہے رملہ جتھے دور دھییاں پاندیاں میں میری جگہ ہی پک گئی ہے اور رملہ اور حسین دی تھی ساری زندگی دور نہیں پاسکتی اور رملہ میرے دور نہیں لتھے اور رملہ میرے کوشوار مک گئے اور رملہ خون اج نہیں لگا سورج سے کہو وردے میں چلا جائے رومہ کی اسیری کا فسانہ کہا جائے جزاک اللہ ماشاءاللہ سمیل کرم مولی علیہ حیدر قرار محبانِ عالی عبا دعا ہے مقدوم باوسیت زرگاہ مبادشاہ سبب بخاری باور نالیہ مبادشاہ سبب بخاری اس فانوادے کو مولا سلامت رکھیں میرے حصی کی آخری جیوٹی صفح زاکری کا مہت برنام عظیم مدہ خانِ عالی محمد بحر مسائل جناب زاکر سردار موسیٰ خان بلو مقصود انداز میں پڑے گے اور اس کے بعد نظامت کے فرائض میرے بھائی فرسر صاحب پر انجام دے گے مولک آپ کی ڈیوٹیان لوگیہ قبول فرمائے جناب زاکر سردار موسیٰ خان بلو موسیٰ خان بلو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی موسیقی یا صحب زمان ادھکنی یا صحب زمان ادھکنی پاروی دنامت سالا سارے ملکے اچھو آدنا صلوات پاروی دنامت سالا موسیقی 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 خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو علی و بدول کی چوکٹ میں ڈال دیتا ہے خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو علی و بدول کی چوکٹ میں ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جس کو کہو شاہری مدد کیوں مجلس موک گئی ہے جیڑے پرشان بیٹھے ہو مجلس موک گئی ہے مجلس رات دنو وجہ تک جاری ہوں جیڑا دیر پڑھونے اوہ مددہ کروں گئی جیڑا تھوڑا چپڑے اوہ چھوٹا ہوں گئی اتھا ہر بندے حاضری دے ہوڑی ہے چھوڑا پڑے تے بھامیں ڈھیر پڑے ہر کوئی پانی دی حصیتی جہاں دے رہو دے وہاں دی حمد دے توانی جرہ دے مجلس موک گئی ہے اتنی دیر پاہنا آوہ چواری پاہنا اس وقت دے گسیروں تیر گولڈ شریفہ لے دی تے کو ربائی پیاں سنوے نا گھنٹے دے فضائر دا مانا خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو اری و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دے گا ہونکہ کو سمجھا گیا خالق جس کو اوجے کمال نا گال کہیں کوئی نہ کرانے ساتھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنے کوئی بیٹھے نہیں میں او زاکرہ رات دے تائے ہونج میں صدہ بہارہ دی دے نو ہونج میں صدہ بہارہ نہ میں تھڈا زاکرہ نہ میں کوئی مید مومن چاہیدے خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو اری و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو جس کو کہو شاہ ایمی مدد پرکھنا آو بسم سیدہ دا پاکستان دا بہت بڑا ازادار تشریف فرمائے قدردانہ ہو زاکر نہیں ازادار ہے ایکنے دعا پڑھنی ہے تو ایکنے دعا پڑھنی ہے خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو اری و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے حیاتی ہوئی پرکھنا ہو جس کو کہو شاہ ایمی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کمال دیتا ہے شاہ سمائے رازیہ حیدری حیاتی ہوگی ہوگی آل محمد جوانہ بذرگانہ تورایا منظور و مغروب پرے قبلہ مخدوم زرغام عباس ساڑھا چھوٹا بھائی جیوے نالا عباس مولاوں دی زندی دراز رکھے ساڑھے بہت بڑے معزد مہوان التجا شاہ پیر نزاکت شاہ دے بھائی مولا پیر نزاکت شاہ دے بھائی ترجاہ دے اولند ہوگے ہوگی قبر روشن ہوگے تیرا دوسرا امام سرکار حسن امیر حسن اجباد حسن کریم حسن نفیس حسن باب توباد باب دا امامہ پائے باب دا آسان چائے باب دا رباس پائے باب دا امامہ پاکے مسجد کوفان دے ممبر دے جلوہ فگان ہوئے سرکار فرمائے پچھو پچھو میں حسن تو زمین آسمانہ یا خبران پاکستان زوج ماں سو چانل اگرہ بھوڑی ہی باب دی حسن امج میں جگ جمانوں کا نر باب دا خدا کردے آسمان کو زمین خدا کردے تو کوئی خدا مولا فرمائے خاموش ہو جا مصدور ہو کہ مردان بجبی شاہ شاہ جید را جید را بے جید را مصدور ہوں گے مردان دے مجمد جید را ماسون دی بات شک ریسی او دی جن سی تفضیل ہو جاسی بیا ایک شک سٹھا تینا نانا ہی میں آتا تینا بابا ہی میں آتا تو ہی میں آتا مولا فرمائے بیٹھ جا ماں امام وہاں کہتے دعویہ بڑھا دی مولا فرمائے مجمد دعو جا بیوی لگڑی ماری عورت ایتھا گئی بہرہ کشور مچا ہے لوگوں کچھ میرا وارث میں کھاؤ ایک جوان ہستا ہے میں ایتھا ایتھا وارث ہتھ جوڑ کہتے خالق دا نام میں اون چوان دا نام دا جا انسان دا پتہ بڑھائے ایک ایلی جا ایلی دا ایلی دا پتہ جنر ما حسن اچھا کری میں ما فی گن آ دا جلدی نام دا 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 جت ست آ آ کے پکڑے سے اٹھ جرم کی تا ما فی گن آ دا پکڑیاں دی پکڑیاں دی دروازے تلائے دی کیا دی نام ما سوم تشا کر رہا نام پتہ شاہ حیاتی ہو ما فی گن آ گن دروازے حسن کبی لائش اندر گئی سرکار کریم جو بیٹھن تو بٹا لہا کے مان دی گد مطر کریم دا پتر کریم لج پال دا پتر لج پال اس کتے دو نو میں کریز دو دے چاوڑوی دے چان کو جو کتا بھاؤں کے نو دی روشن شبار کے نو دی رفتار شبار کے کتا کتا چان چان مان مان آوے دو بیٹھ سرکار فنو جا اپنی ارس لحان رکھ میں دور جا امام نے قدم ت دیکھ ایک مستور کتا من نال لکون بیرال حوشی رنگ دا تال زبان تا تچ رائے نی اٹھ جس دروازہ محمد آئے آپ کو نبول آنا نبی واقع نبول بوز دینے این ازان دیتی اے سوچان آگئے سوریدہ نہیں ایک حسین نہیں محمد فرمائے مائے نہیں آکھ 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 خالق دیرہ دی سن دی آکھ دیرہ دی دی سن دے جو لی آکھ ٹھیک ہو یہ سن اپس نہیں محمد فرمائے ازان لگے سی تس سوری لا معذر دایا بلال عدی اتراز نہ کی تہ تس محمد اجازت رہ اوپی سے دروازہ تے میں جاؤ بلال کرو دے درازہ بطول جائے فریاد کی سوا پر یہ مالک مالک زبان مالک روان جو مالک سوری قریب دی سوری درازہ تی چاچہ ملا رو دا کی سین ڈیوٹ تو اٹھایا گیا بی بی آدیا رون گھبران مالک محمد بی بی مدین سند وی دا کر رہی جیتی تو آدان نہ دے سین دین و بر سین شکیر تے لیکن اوپی دو اے پیرا کامان اجازت میں اپنے پیر بھائی نا گر گر جانا پیر بھائی کون سور سور دو خات وہ کیا دو اٹھے پیر دیار مرید گھتے تد نال کرے نا گالے آج شار حب شی از مار چاہ دے سارے دنیا وال دے کیا دے آج دے فلا کتے چڑھنا نہیں تے کون دے حکم بھرا لے تے کون دے حکم بھرا لے نتا ساری روشنی خات گھن سام نا پیر آری لائی 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 سارے ہی لائی مار بھرا مار بھرا شکریہ تُسھا حوصلہ فضائی کیتی ہے پانچ ساتھ منٹ کوکو رالمن کے مکان دیو جیڑی ایوے لے آج یہی ہون بھرا کوئی دیو شاہ نو پانچ کوئی دعوی دعوی کوئی زاکری دعوی نہیں بہت بڑا رن بہت بڑا روش ہے مولا تجا تکلیف ہاں تُور کرے تُرن پھر اڈا مہز موار نہیں سیٹا تبدیل کر اڈا مہز موار نہیں سید بخاری کتنی فتیل ہی تُو زاکر پیر مشتاق شاہ مضمون پڑ گئے جو حسین پرچ ہاتھ پائے شاہ مولا مدہ مختیار شاہ شراضی شاہ میں شراض در در نو پر ایک لفظہ دا میں کوئی ذاکری دکھ نہیں آگا میرا بہت بڑا عقیدہ ہے خاندان تے میں شریف سمجھ مقان دے منا میں ذاکرہ دی جتی دا نو کر رہا اللہ جانے بار ہمیں کو کون پسان دے برچی جان تو پائے سنا برچی نہیں آئی اکبر نال آئے سوچے بیٹھا سوچ بیٹھا میں مسائف دے حوالے نال نام رہا میں کوئی ربایا نام نہ اتنا نہیں کال پڑ سا بات کال پڑ سا مولا دے مدان خان بیٹھے پی زرغام باس تھکک کھ دھا بیٹھے تے دی حمت ساری جورت نہیں بابا جھام ریالا توجہ نف کوئی بندہ بغوری نہ کرے میں ہر چہرے تے نگاہ علامہ وزیر حیدار یہ جملہ پڑا مجلس مک گئی حسین اکبر پچا کے ابن ساتھ خیم دے بوہ تے سمائے ابن ساتھ میڈا کتر سونا ہے ہوا کے سونا توجہ ادھے ادھے قتل تک میں معاف کر میڈے باد میڈا بھیڑی دوڑ 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 شاہ اللہ بھاں جیم جنگ کی سنہ بس تہتے بچڑے جی تہتے بچڑے جی مولا رہنگ جی آکھ اندھا قتل تک ہوا فرانس تک جوانا ہو بھیڑی تو آدھے پلو بدھر اللہ بھاں جی دے رہا شیخ مہدی علی رام عراق دے مجت تک تھی گدرن انہ تک روایت میں مونج محرم امام دے ذریع دے پڑھا میں آخر محرم پڑھ یام جنہ انہ نفس آتے آیا سونا ہاتھ اوقع لگتے اون ویل خدا م دوڑے شیخ مہدی ممبر کو رہا حسین کی ذریع جو پون بہر شاہ شایخ مہدی آتے میں ممبر کو زمین تے آیا پرداداران دیوال کھلے جوان ماتا بد کرن ضعیف ایک مہدگر لگے ہوئے میں کس سواری ملی گھر پچھ آئے کرب لاد مندر سامنے پی بھی آگ دوک میں غزو پی میں تحجت پڑھا میں مسلح تنم کیا جو مہدے سہن چمین آئیو مہدی کس مات شایخ مہدی آجے کون آجے میں محمد تھی بطور بطور تے میرے گھار محمد تھی تے میرے گھار میں کو اٹھائیں جب بلایا ہو یا بی بی آجے تے کو منہ کرنا یہاں آج کون بعد میرے بطور تھی سلی تے این یکبر تا بزمون نکڑھا کیا مرشز آدی میں ملت پڑھا بی آدی ملت نمی پڑھا جیل بے رضم پڑھ کے روح بھیر بھرا حق بائد گر دیو کائیں کے میرے آدھی میں سانگ آس دے ملن دی رہی شاہ بھرا اللہ بہ میں جی دا رہا اللہ بہ میں تے بچڑے جی رہے بطن دے بہتے بے بطن آدھ روح مولاد اللہ رہا کوئی انتظار رہی اور میرا ماما دیا جیڑہ توڑو غلط نگار کے خون چھ فرق پسن لیلہ کو مکان دے جڑے اکبر ذہین دھولتے لیلہ ترہ دفا خاک جڑی آسمان دمو کر گیا دیا میرا اللہ میرا سید نال سانگ مغ بی اکبر دو باد شاہ جی میں مولاد زمارہ جوا پیا مگ دا مجھنا زخمی تسافی اترت دے کت دے کل حنا جوان حسین اکبر دا سرچا کے آزان اترکھے پہلے ہاتھ چمنیز ود گسریا چمنیز ود تس رو چمنیز اتنا رنے حسین اکبر دنا سم تھی رو کیا دے گانے بن دے سہرے پیدے شال مرین اے سیادی دعائی اے سیادی دعائی شاب آزار جی آگ گانے بن دے سیرے پیدے شال مرین نا قطار کہی دے دا پاٹ جی ور او پیو ماد دے دے پدر مرین پر نی دے جوان ہر قید نب دی آئی نئی نب دے جھا تے بیڑی ہر کہیں دی او نیب وین دی مل گئی منزوری سیاد سیادی چاہتی کا سمیں شراضی شاہ سین شراضی تو پھینے سیاد میں پاند پڑ دا تے کو مکانڈ اونا چاہنا آیا پدر جوان دی لاش دے چاہتی سیاد 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 شاہ شراض دے کو شرما دو زمین آلے پاسے دے جی آلائے نب تے ڈا 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 تے مائمان نوازی دا حق انتے تے چھوٹے سانچ ملک دا نام ور بنائے یہ دعا مال دا جوار میں لہور کچھ دے در میان کھنا جولی چاہی کھنا دعا پیو مگ دا شاہ اللہ گئے مدھ دے پیو دا کو آرہ پودر نہ مر رہے اگر مر رہے تب جیدہ نہ ہوئے اگر جیدہ ہوئے مجد قرآت بے انہیں ہر کل چور ایسی ساری راعت پیور در آس جنہیں پاہن اپ یا زی رد میں دیا ہی آئی آئے 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 سوپو خوص لے سن پیور سن کفن پوی سن پیور سن کبر ستان دو جنہ دو ویسی پیو ہاتھ ود بند سن جتا میدے گتر گتر فن گرائے میں گرل سمائی ہوئے لوگ پکڑ کے پیو گولائے دے کمرج پاند خرسن سیدہ دا مجھے سار تے قرآن رکھا گربلا آدھ مدان جو سر گل کوئی پکڑ را را نا کوئی تسلیم مدھ لہا نا اللہ کا حس دا گتہا گھڑڑا پیو اے جڑا پدر مجھے دے جنہ مر رہے مہرے 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 اکبر گو آ اوڑا جلدی جلدی آ اوڑا نئے بجدہ آ 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 اگر مرے تو بھیڑے جیندی نہ ہوئے جیندی آنسی تو مہیکو گانہی بن دی مہیکو سیڑے پر دی یڑے مید بیر بنے بھیڑے پیچھو دوڑ پو دی آدھے مسلمانہ مہیکو بھیڑا آخری مو رکھا یڑے مید والا دے سروں تو بچہ چلے دی بھیڑا آدھے کفہ نال گاڑی جا بن دی آدھے میروں بھیڑ پلو و دی اکبر دی پھیڑے اکبر دی پر چیتے مو رکھ بھیڑے رو کے حدیہ ایک واری اکھیاں باہ زرغام عباس زندگی دا کوئی پتہ نہیں تنہے پیراتے ہتھ رکھ کے شراجہ کو پن کے خادم مسائل آسفی دا وین سنوے نام اے اکبر سکتا پہ سار حسین جھولی آل یا پہ نالان یہ تو میں نے سامنے وہ چھوٹا ہے سیدہ ہے تیرے ڈالے جٹھا ہے ہم محفیدہ لیلہ کی تھے اگر جڑو لیدہ اکبر لکھتا ہے مسئلت بیٹھئے اکبر واللہ مر کے ہے جا جیندہ آیا مر کے ہیں تیرے انتظار جیندہ پھائے دائی ہاتھ پکڑے کی بھی آدھ یہ ہاتھ نہ پکڑے میں فخر اے حاج راہ آخر یہ پودر دی پوان دو آلیہ بیٹھی آلیہ بیٹھی ہاں بیٹھی آدھیں اٹھارہ سالہ تو بات میں کوئی شاید منگا ہوں میں کوخانی نولے سے آدھیں کیڑی شاید منگ دی اکبر تو میں کوہائی بیٹھی رو کے آدھیں چیڑے میں چاہ زت آن دماغ تیرے پتر کو پتر تیرے دیا میں اے موزائی او خاموسیتہ رانسال رحمے آج اکبر نال سیدادا تیرے پیرا دے ہتھ راکے مولا دے زبارا جمعہ پردہ دے مقانن سیندے اکبر دے باست او جے نیوی جا جت آن دی ماہ تیرے پتر کو پتر سنے دیا میں اے خاموسیتہ اے جایت مختون صاحب بڑھان نالا اینجیوے اکبر دی لاج فارغ تیئے کیوں تو غلابی فمارا جاریا کوکو خون دا بھر ریس خالا کو میں دی لمر پائے گئیے حسینہ دے کیا دنے دی بھئیے بیدے ہم ممنت جدا پرنے سامے ہی دستک ندی میں دی لے سامے اے توں ہاتھ چاگل اے سینے دور اے خون کی بہت 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 بہ مرکزی خیال حدیث ایک ساکہ ہے جو کچھ ہے دو جہان میں بس سید آکہ ہے خطاب فرما رہے تھے زاکر مصافر شام زاکر بزرگوار جناب خان محمد مصافر خان صاحب آفدین پر اب میں ملتمی سوں زاکر مصافر شام سید الزاکرین جناب آوہ سید اظہار حسین شرازی صاحب اور ان کے فوراً بعد بحکم بانیان بحکم باوجی جناب سید مختار حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد زاکر مصافر شام جناب زین عباس جیون صاحب خطاب فرمائیں گے برعظمت محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بائی زین عباس جیون صاحب کے فوراں بات شیری زبان بل بل پاکستان زاکر مصافرہ شام جناب ملک نحید عباس جاگ صاحب اور ان کے فوراں بات سید الزاکرین جرام باو سید مضمر حسن شاہ صاحب کتاب فرمائیں کہ برعظمت محمد وعالی محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مدبر الامور باعث من فل کبور مجری البہور ملین الحدید لدعود علیہ السلام قلوب الحاضرین ونجنی فی ثلبتی بحق محمد وعالی محمد اللہم بحقی بوپل یونہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزبور الحجت جتنے تشریف فرما ہو سرکار قائم دی ذات بلانتر صلوات اس ٹائم تے اتنا بھی دوڑا اچھا بول کے صلوات بڑھنا بہت بڑی بات ہے لیکن صلوات کی کیسی عبادت ہے ماشاءاللہ جدنا رزق بد ہے عزت بد دیئے شان بد دیئے کوشش کرو جی نہیں تکلیف نہیں دینے چاہیے دینے نہیں پڑھ دے پھائے زدت ہے ہی کوئی نہ تو لو ایک چھکی چھا صلوات پڑھو کبھلو اوکی میں پڑھ دیوش عوض باللہ و امن الشیطان اللہین الرجیم پانجی مستر بابا 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 راز ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن موسیقی 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 بابا جی میں جب بابا ڈی گر ڈلی ہوئی فوج مکی ہوئی اتھ میں ویدان جکیڑا بندہ حسرت لے کیا ہے کمر جھکی ہوئی زخمہ اچ زخم آپ روح اٹھے ہوئی بابا جی کوئی تیر مرندہ ہے یلی شاہ کوئی تروار مرندہ ہے کوئی نیزہ مرندہ ہے جندہ کلتھے اور کوئی نئی پتھر خرید کے زہرہ دے لالنہ مرندہ بڑے قدردان ہو عزداری دے آوالہ یہ توڑا ایک جھنگ دا نام ہے ایس لفظ تے جیڑا بندہ سمجھ سی میرا سلام ہو سی آلے آلے ٹرداؤ ٹرداؤ جکیاں جائیں گلندہ جہاں تے آیا ہے جتھ نبی اندر سلطان کھاڑ کے پجھنا ہوا اجازت اندر لگایا ہوا ہو گئی میرے حصد مقام بابا جی دروازر دے آ کے مظلوم بابا مفتاد شاہ جی بسم اللہ خرام آیت تطہیر پڑی آیت تطہیر پڑی ہے جڑے سیدو بی بی آدی ام آفیدہ وانجڈے کھڑھ لے بخت چکون سوالی ہے تیری نصر باد ہوئے دھیان دے پردیانی میں سید آم فقیر سید جنہ پوری میں چاہیے یہ حمد نہیں اس عمرے جی اتنا دیر بانا ممبر دے اے موجز ہے بابا جی اے اے توڑے واسے ہاتھ بدی کھڑا پیرانتے اطلاقے اللہ دی کسہ میں سنزا دے پہنچن تو پہلے اسگر دیمار رباب دروازر تے آئیے کیا ڈٹھا سوارز دے زخمہ اچ زخمہ برو کٹے ہوئے بابا جی بی بی دی دلے چک ملال آئے اوہ ملال کا فردہ کیڑا جی ڈٹھا زخمی بخات رباب نے اپنا آیا دل ویچ سخت ملالے کیڑا راکھا ہاتھ جگر دے آئے وہے گئیے مظلوم دے پاسے بی بی اے دی اے جائے ہم کو منی وی بنہا مائے پتیاں اے مائے پتیاں بہو سیدھا پر کے نالے باہو سیدھا باہو السلام بردہ بہو little باہو 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 اللہ باہو اللہ بجے دی جانب بی وہ یہieren باسم بنا باہو فوراً باتکاری اور قصائے زاکریہ علیہ پاک مداری علی محمد جناب ملک زینب باز دیور صاحب کتاب فرمائیں گی برعظمتِ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیور صاحب کتاب فرمائیں گی و خلصی بہت کی بسم اللہ علیہ و جنی و خلصی بہت کی بسم اللہ علیہ رب صلی اللہ علیہ وسلم رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و بازی بلن صلوہ میرے استاد مکرم مقنون سید مالک زندگی دراز کرے کافی دیر تو صرف انہیں گے حکم عمر محمد حاضری پورے ملک دا مجموع بہت بہر لکبہ میں چل سلا مجلس کا سجا ہوا دربار ٹھیک ٹھیک میرے بول سکتنے ضرور بہت بڑا بارگاہ سجایا گیا ہے بہت بڑا انتظام ہے مجلس کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے مستوں موالیوں کا میار ٹھیک ہے سن کے نام شاہ کا جوہنس کا جواب دے سمجھو کی اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے آرے قرآن کیسے؟ بہت جلدی میرے مہمان زا کے میرے تو اچھے زا کے قصیدہ بادشلیدی عظمدہ پورے ملک دا بجمع سلوات بوازِ بلند سلوات شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے تازی رگلاوے صدا سلامت رو یہ جنگ دی دھرتی پورے ملک دمجمع شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے یہ جوانیاں محلوب پاسی لگا ہے تازی رگلاوے صدا سلامت رو اگرے ہاتھ گھلا بھی پیوزر شالہ کہے کمینے بھی موتاج نہ ہو پوری طاقت نہ روچا شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے شان ہے جگت و بکری پیر علی دی شان ہے جیدہ چہرہ تکر عبادت ہے جیدہ چہرہ جگت و بکری پیر علی دی شان ہے جگہ تکر عبادت ہے ماتمی حلقے دے جتنے حلالی موالی بیٹھے ہوں مکمل سامنا جہانا کی میں بھائی رائے امر دینا دو جگتا بس گاہے اکیڑا بندہ آتے نومیت ساما کی میں بھائی رائے امر دینا دو جگتا بس گاہے رائے امر دینا دو جگتا بس گاہے سجدے امر دے کم نہ آسر سجدے امر دے کم نہ آسر احضی رئی سانا الہ بسم اللہ بسم اللہ سدہ سلامت رہو سدہ سلامت رہو جتنے حلالی موالی بیٹھے ہو ہر بندے دی حسرہ تھے میری آنکھے پانج کھوٹھی ہیں دا کھوٹھی ہو پانج مربے ہیں دا مربے ہو گڑیاں چگیاں ہو زاکر سید مختار حسین شادی کیڑی حسرہ تھے کیڑی تمنہ ہے آتے کمینڈ ساما کی میں بھائی لوڑنے اوڑ کائش آئے نی ساکھوں پہلے کھو لے لوڑنے بڑ ساؤں کی میں بھائی لوڑنے اوڑ کائش آئے نی ساکھوں پہلے کھو لے لوڑنے جھکتا ہاں میں علم دتل اے جھکتا ہاں میں علم دتل اے وقت کا ایشائے دل تھوڑنے لوڑنے مئنے ڈھلے ہوئے بخت جس آتھنی دائی مئنے ڈھلے ہوئے بخت جس آتھنی دائی اسلام دی پاک قرید ہے مئنے ڈھلے ہوئے بخت جس آتھنی دائی مئنے ڈھلے ہوئے بھائی جی تیرے بہرے بھائی جس آتھنی دائی دس آئی جاماں کس ٹائم زبان پڑے آئے اکائٹ ہجری بروز جمہ زہر دوات تیرا امام حسین سارے جوان مہمان پتر بھراو بھتری جے راہ کردگاہ رچدے بیٹھا سارے ٹور کے خیام دے درد آئے فرمائندہ ہے اللہ زی کا لفی وقت ویدائی ومن الخیام موسیقی 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 بہت جلدی پہ کریں آج تو بعد سکینہ تیرے کول سمسی اصغر میرے کول یا گلچار سادی مسومہ سنی نکلی کی عدوان گیا دی بابا کے تبادر ود کرنے آج تو سینے تیرے کول میں نو ندر نہیں آنے بس دیرا بھائی بس دے جی جی اللہ اکبر شبیرہ دا سم یا نسم تیری مرضی پیو لازدہ مہمان اس لئے میری زینہ دیے بابا تیرے سینے تیرے کول بگیر میں نو ندر نہیں آنے میں نو کہنے آسرے چھوڑی وینہ شبیرہ دا روبا میرے قریبا روبا قریبا یہ سیدیدہ ہاتھ نپی آئے روبا اب دے ہتھاتے رکھی آئے اکھی نہیں کہ سامنے بدلے روبا با دیس کردہ بابا روندہ کیوں ہوئے شبیر روکے آدھا ہے این کو در در رو لکھے مارڈے سے اے شامیاں دی تلوید ایندہ خیال رکھے بازار میں بچ میں وہ مہندے ہاہے بچ خیال رکھی قیم دی ہاہے 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 وہ مہندے خیال رکھی دے ہاہے ہن میرا پیدا اس only ھلی لیکن کل انشاءاللہ دربار ایک ثابت شارچہ ملے والا موضوع قدارہ بسلامت جیسی عزام علیہ کے دوگی جس میں ملک بھائی کے نامر بھائی کرام ازام کتاب فرمائیں گے شرکت فرما کر سواب عظیم حاصل کریں با عمر مجبوری با حکم با وسید مخدوم الملک با وسید مصافرہ شام جناب بیادر عزیوکار زوارہ علیہ رضاقمی صاحب اور ان کے فوراں بازدہ کریں مصافرہ شام جناب زینب با سیون صاحب کتاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بازدہ کریں مصافرہ شام جناب ملک نحید با سید کتاب فرمائیں گے براظمت محمد وعلي محمد بلانتر صلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نئی 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 جیکا نعفو جیکا نستئیم اہدن السراط و المستقیم السراط الذین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا زوابین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو سلوات سائیم ناتلہ پھر بھی سلوات بلند وادن پڑو اللہم کوئی لمبی مجلس نہیں ناظری ضروری ہے باگرہ کی باہر ضروری ہے ڈاڑی لگتی شادی جی گئی دھی جم پئی ظاہر بلگی بھائی گل نہیں گوینڈ کرنا ہلے دا شہرے ابو بصیر دا ویڑے غریب سید آخری ٹائمے ابو بصیر کو سید وسیعت کی دیئے تیری منت کرنا جو میں بچ دا نا میرے کل خانی تو بعد ہنہائے کرنا لالبندہ تیری حائے دا گواہ بن جاوے جڑی پرتے چاہیے راضی بن جے ہتھ ون کیا دا میرے کل خانی تو بعد تیری منت کرنا ایسا بلے جو تماما لیلویت میری دین و بطن و دینے پہنچا ہائے 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 ہے میری دین و بطن مدینے پہنچا میری دین سید جاتی ہے میری دین جاتی پتھی جی ہے ابو بصیر نے قاسم باوجید اپنا ہے دو دیاں بعد نحلے چھو محمل لیا اوہ تے موسیٰ قاظم جی پوتری نو محمل تے بہادیس شداد اکیہ ہی جو مدینہ داخل ہوئے بنی حاش محلے جس لے محمل داخل ہوئے اپنی کمر دنالو مہار چھوڑ دے میں اے آپے محمل منجباسی سیدادی دے لیز دے میری دین پتہ لگ ویسی جو ہی عداد کی حویلی ہے حیران بندینہ الگل نہیں جڑا فکان دے منا آخری فکان ہے نوہ حسین دی راضیوں میں رویمبر دی عزت دی قسم میں اوہ شداد دی 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 دا ذکر پیا کرے نا جڑا پیون ملن ٹورے تہلے ظاہر مل دے گی موسیٰ قادم کتنا غریب ہے انہی پترین اٹھاراں دھیاں انہائی کریں جڑی پردے چاہیے اور راضی جاوے انہی پتر اٹھاراں دھیاں میرے وطنہ لیا جنازہ مزدوراں چاہ رہا ہے بابا جی معمل دی مہار ابو بصیر بدھی کمر نال مدینہ دو ٹرکیہ پنترہ قدم دور ہائی سیدہ دی 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 لیز جو معمل دی مہار چھوڑی یہ سی آپ پچھا آٹ کی معمل من جو بیٹھے ایتھائی پہلا وینڈ کر دو منٹ دی بکایا مجلے سے سیدہ دی دی لیز دے حالت کیڑی آئی مسلح تے بیٹھی ایرادی باہ سونا دھیاں موسیٰ قادم دیاں پھوڑی تے بیٹھی یہاں جو بابا ٹوے ہویا یہاں نے جو میری سینڈ ماں ملتو لتھن چار سال دسانہی فاطمہ میری سینڈا دروازے تے ہاتھ رکھے انے خسلے تے اٹھی رضا دی ماں کنیزہ لے پاسے دیکھ کیا دی ہنگ لگ دے دروازے تے میرا قاسم آیا کھڑا مین قاسم دی خشمو پیان دی کنیزہ بھاج پہین در کھول لے حکر مارد بی بی آج در کھولو چاچ رضا دی ہوئے لیے مرحبا 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 سکھ جاؤ ماؤ سکھ جاؤ ماؤ شفیر دی رضی بھاج پہین رضا دی ماں دے کو حب حکر مارد بی بی کاسم نہیں چار سالان دی بچیے جڑی آج در کھولو چاچ کی حویلی مین ممر دی دادی قسام اوسر بی بی جلدین لال عقل مار دیا کے کنیزہ لے وکھاؤ بچی کونے مین ممر دی دادی قسام گھاریں تاخلوئیے مرحبا 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 الحمبر اللہ محسائے سلالی مسلط بیٹھی آئی باوری رضا دیمہ موسیٰ قادم نیوڈی تھی 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 دفعاق نیوڈی تھی اوپی حافی طویلہ یاربا محمد وعالی محمد ربی صلی اللہ محمد وعالی محمد واجز فرجہ آلی محمد مالک اللہ عبادت قبول فرم مومنین دا تورہ عزا کریم نپڑے مالک قبول فرم بازی دا پر خلو سے تمام لنگر نیاز خرجہ خرجہ آلی مالک اپنے دربار اس قبول اور منظور فرم مومنین نو آمینہ کھڑنی توفیق امام علیہ السلام بے ظہور اجتاجی فرم مولادا ظہور ہونے ہی فرم اغم کا علاج اس کے سوا اور کچھ رحم ماشاء اللہ ماشاء اللہ مالک بازی دا سایہ سلام اترکھی تا قیامت اے عزداری تورین اسنے جنہ دکل فرمائے بھائی نجف عباس بھائی نلین عباس مالک انہ دے بخت مزید بزن فرمائے انہ دے حکم گی طبیلی تنہ اغم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں اغم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں نجف بھائی مولاد علم گوائے لڑا بندہ دے میں غریبا میرے حالات نے ٹھیک معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے انہوں مشورہ دیکھے جا رہے ہیں کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں اے غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث کسا اور کچھ نہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث کسا اور نتیجہ دیکھے جا رہے ہیں پڑھتے رہو حدیث کسا اور کچھ نہیں ممبر گوائے مولادہ اس نے کہا کہ دین کی پوری تو بات کر میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ میں دین ایک قصیدہ ہو سکتا ہے یہ دی فردسانی پڑھا کہ سلام کر جاوا چونکہ گھارے نوکردی حضیت دنال کھڑے ہیں وعدہ وفا ہو گیا ہے چہرے میں زیارت ہو گی زاکری منوانا مقصد نہیں حاضری لوانا مقصد ہے جتنے سامائن دشریف فرما ایک سلوات قصیدے والی تلاوت فرما میں قصیدہ شروع آواز قدرت جبریل جی رب جلیل جاؤ نبین ورشند لےو خرامہ خرامہ جبریل امین زمین تھے حسنین دن آنے چلی یہ رشند تھے بہت ہی مختصر جی تمہید تھے دے بات کسی دے شروع حسنین دن آنے چلی یہ رشند تھے اگے گی جبریل پیچے پیچے بجھے تخلیقی کائنات پہلے آسمان دے آسمان سجے ہوئے اورا ملیک کا قصیدے پڑھ رہے نبی آسمان عبور کردے کردے پڑھ دے دے قریب آگے خالق دی آواز آرہی مٹھا مدنی سوڑا مدنی میرے علمہ سے بک ہوگے من جلدی چھٹ دے آیا جا ملیک مٹھا مدنی سوڑا مدنی جی رہے مالک کوئی پریشانی تے نہیں رکھے اللہ کوئی پریشانی نہیں مالک میں تھوڑے کو لے گل پچھنے جی محمود کچھو اللہ زمین تے ٹوڑے آسمان تے آیا زمین دے آلی ویدہ آیا آسمان دے آلی ویدہ آیا مالک ہر چیز سجی ہوئے پتہ پتہ خوشے کائنات خوشے اورہ ملیکہ کسیدے پڑھوئے رحمان خیلے آوازِ قدرت آئیے آو میرے نبی میں تنہی تعرف کرانا بجھا کی بھائی تو لے کے آو آخری علالی موالی تک مزی عویت مجا بیان کریجی آوازِ قدرت آرہیے تیری آمد کے لیے آرہی شکور سیدہ آیا آہیے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائیے چھوریلے اور میرے تو بہتر پڑھنا لے مدہ خان تشریف فرمانے جنابِ نائید جگ صاحب بھائی حماد اور بھی کاری شاہر محمد باہ مزمل شاہر بھائی سلامت رکھے بڑی جلدی لے ناوی تیرے ہی مور سے آہ 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 اللہ پیاد ہے بہت ضروری تھی ایک بات مجھے یہ نہیں تھی بہت مجھے آہ 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 سرکار کو بلایا ہے اس لیے عرش پہ سرکار کو بلایا ہے نبی پردے دے قریب آئے مالک اللہ گل کے ڈیئے تحمان اللہ گل کے ڈیئے جر وستے دوسری میں زمین دو آنسلان پہ بلا لے مالک اللہ گل کے ڈیئے آوازیں قدرداری آمیرے نبی میں دن کارم کرانا ہوں میں کبریا ہوں میں شہن شاہ ہوں سنو میں کیا چاہتا ہوں آوازیں قبریا ہوں میں شہن شاہ ہوں سنو میں کیا چاہتا ہوں اللہ پہ رہے تمہارے ایک ربی نگاہ چاہتا ہوں حلی کے لئے فاطمہ چاہتا ہمارے ہمارے دیو ہمارے ہمارے سبان اللہ کیا بات ہے جی شہلا بہت مرمان آوازیں قبریا ہوں آوازیں قبریا ہوں سنو میں کیا چاہتا ہوں تمہارے تمہارے کرم کی مولادی قسمیں ادھر ہی اوڑا نے نگاہ چاہتا ہوں علی کے لئے فاطمہ چاہتا ہوں فاطمہ چاہتا ہوں مزید زاکرین مولا دے تشریف لے نلین پیر رازی رانا شیر سنو بھر جندگی بھاکی ملکات بھاکی ڈشتہ جڑا ہوں دے نہ ہوں دے میار دے مطابق سٹیٹس دے مطابق میرٹ دے مطابق لفظ کھاکے جا رہے ہیں جنگ دی دھرتی تے سٹیٹس دے مطابق میرٹ دے مطابق آوازِ قدرتہ رہی آمینہ نبی متین تیری سیدادہ تیری سیدادہ اور اپنے علیدہ لنگا لے ہو جاگو تیری سیدادہ اور اپنے مولادی کے سمیں اینہی کو داد ویدھر قاضین zwei دے تیری سیدادہ اور اپنے علیدہ تارہ گناہم تیری سیدادہ اور اپنے علیدہ تارہ یہ تیری پاک بیٹی تیری پاک بیٹی حمل کا حیاء کی تو میرا لی بھی مشکل کشا ہے لیڑے نہیں بولے والا جبادہ کرے تیری پاک بیٹی حمل کا حیاء کی صدر سننا تو میرا لی بھی مشکل کشا ہے اللہ پہ یاد ہے ہے ایک میرا چہرہ ہے ایک میرا پردہ ہو نفس خدا یہ اجاب خدا ہے بہت مہربانی بہت شکریہ لیڑی یہ لائنا مہربانی بہت شکریہ ہے مہربانی بہت شکریہ ہے مہربانی بہت شکریہ ہے ایک میرا چہرہ ہے ایک میرا پردہ خدا ہے ہمہربانی بہت شکریہ ہمہربانی بہت شکریہ سنو اپنے نادے علی کے لیے میں سنو اپنے نادے علی کے لیے میں تمہاری حدیث ایک ساتھ چاہت علی لار کرلدار نول آباد کی بی بی جہاں بیٹھی ہے وہاں بار کافرہ اس کا تیار ہے نول آباد کی بی 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 بیٹھی ہے بار کافرہ تیار ہے وہاں سے لی جائے ایک سامنی ذاکر مصافرہ شاہم کاریوڑکہ سائز پر شیریہ سبان بلول پاکستان جناب ملک نگید عباس جڈسف اور ان کے فوراں بعد سید الزافی شہن شاہد فزیل و مسائف جناب باہو سید مضمل اسن شاہ صاحب کتاب فرمائے گی میرے ستوئے امام موسیٰ قازم علیہ السلام دی عظمت مرضی دی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تور ایدی قبولیت بماران دی شفاہ اپنے اپنے مرہوں مین دی بلندی و درجہ دی خاطر اچھی آوازنا صلوات ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بانیان مجالس جناب بابا سید زرغام عباس شاہ صاحب دی زندگی دراز ہوئے پی نلین عباس شاہ صاحب دی زندگی دراز ہوئے آل محمد اللہ عظیم عبادت قبول فرماوے تھوڑے ٹیم دی بہن سونی مجلس میزہ کے ناہی دبا جگ زلالیہ تحسین کروڑ لالیسن حاضر خدمتاں اینویں مجمعہی جیویں تساں بیٹھے وے بندے نال بندائی مونڈے نال مونڈائی انو مجمعہی ایڈو منبارے مبارے علی ایڈا کوئی مٹھا کسید ہے شعبہ 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 ایک کو دبا میرے دیکھو بولو تے بامنان مولا علی دین آتے میرے الپاسے دیکھو بھائی ایڈو مجمعہی مونڈے نال مونڈا سیر نال سیر ایڈو لالا ایڈو ممبر ممبر تے علی لالا ممبر تے علی تا بولو ممبر تے علی لوگوں دو مخاطب ہوکے میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں علی ہوں انہاں کہا جی جی بے شک تُسان علی اوٹھی ہو بھائی ہاں ہاں بے شک تُسان علی ہو امام فرمایا بس اینگال دمائے پاک کرنا ہائی کہ تو کئی دفعہ پتہ لگ منجے کہ میں علی ہاں آج میں علی پاڑے ہوتے کرنے پانچ سوال ہی دفعہ بولو کتنے بولیں دے نہیں دے کتنے آدھن مولا پانچ سوال امام فرمایا کیوں میرے تے ساری زندگی کیوں کیتے ہوئے آج میں ہمیں علی پاڑے تھے پانچ سوال آدھن مولا مولا اوہ پانچ سوال کہنے بھائی توجہ اوہ پانچ سوال کہنے امام فرمایا میرے پہلا پہلا سوال ہاں رب رحمان دے گھر وچی آمان والا اوہ میں ہاں یا بولو کوئی ہو رہے بھت خانے دوں کی بڑا بڑا مڑوالا اوہ میں ہاں یا بولو کوئی ہو رہے بابا کیا آبا آتے ہیں پیر غیور جی ہے تب مجمع جڑا بیٹھے بھئی پورے دا پورا مجمع اللہ جی رہا میری علی پاس سے دیکھے اوہ غازی دے بابے دا زوار بنے ہوں تا ساروں سے دٹھے شالہ زوار بنو بڑی بڑی مہربانی رب رحمان دے گھر ویچ آن وانوالا اوہ میں ہاں یا بولو کوئی کترے سوال ہیں ٹوٹل پانچ سوال ہیک سوال مک گیا ہیک سوال ہے اللہ ہوتا سے ہیک سوال مک گیا غازی دے بابے فرمایا پہلا سوال مک گیا میں کو دوجہ سوال دے جواب دے ہو پیر نہ لیندی فرمایا دوجہ کیرا سوال امام فرمایا میڈا دوجہ سوال ہے ہیں دسو ترسائی کیا تو آڈے چوکے دے گھر جبیرے لے امین میں آیا ہے کیا تو آڈے پترہ چوکے کو سرور مہرت چاہیا ہے ہاں مہربانی باب زندہ باب زندہ باب جیرا بولے زواری کرے بھائی چلو ہی کو دوہ ہتھ کھلا کرو بولو نارا ہائی دری امام فرمایا دوجہ سوال دے جواب دو درہ منو دسو ترسائی کیا تو آڈے چوکے دے گھر جبیرے لے امین میں آیا ہے کیا تو آڈے پترہ چوکے کو سرور مہرت چاہیا ہے کیا تو آڈے چوکے دے گھر جبیرے لے امین میں آیا ہے کیا تو آڈے پترہ چوکے کو سرور مہرت چاہیا ہے چوکے دے گھر جبیرے لے امین میں آیا ہے کیا تو آڈے پترہ چاہیا ہے کیا تو آڈے پترہ چاہیا ہے دو سوال مک گئے دو سوال آنکھوں مک گئے دو سوال اللہ ہوتا سہی دو سوال بابا سہی دو سوال مک گئے غازی دے بابے فرمایا میں کو تریجہ سوال دا جواب دے ہونے ہونے چاہی دے غازی دا واسطہ کوئی منین دے ہو غازی دا واسطہ منو تے میرے لے پاس دیکھو امیر المومنین فرمایا میں کو تریجہ سوال دا جواب ہونے 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 چاہی دے امام فرمایا میرا تریجا سوال اے وے دسو تسائی کیا تو آڈے چو کہنا پاک محمد جیسا پھائیے کیا تو آڈے چو ارشا تو تلوار کسے دی آئیے بابا جیوے اچلا دے شہر ہوئے بھائی ساؤنڈالے مہربانی اباس ساؤنڈالے زندہ باہ بڑی بڑی مہربانی امام فرمائے تریجا سوال دا جواب دو دسو تسائی کیا تو آڈے چو کہنا پاک محمد جیسا پھائیے کیا تو آڈے چو ارشا تو تلوار کسے دی آئیے کیا تو آڈے چو کہنا پاک محمد جیسا پھائیے کیا تو آڈے چو ارشا تو تلوار کسے دی آئیے علم سلام اور جگویچ جامر والا اوہ میں ہاں یا بولا کوئی ہو رہے ہے علم سلام بابا اوہ بسم اللہ کمالے بابا اینا کو دکھا کہ تُسا نیاز صدیتی ہے بھامتہ پورا جھانک شروع تھی گیا اسی لے بندے بھی تو ہونے نیاز ریمان آلے بڑی بڑی مہربانی شکریہ ایک دعا بولو حیدری اچھا ہی کو دفعہ میری گال سنو کترے سوال ہیں ٹوٹل یار بولو کترے ہیں پانچ سوال ہیں تُسا بولو کترے سوال پانچ سوال ہیں موکو کترین گئیں کترے موکو ہیں ٹرے سوال موکو گئیں امیر المومنین فرمایا میں کو چوتھے سوال جواب شروع اک بندہ دے چوتھا سوال ہے امام فرمایا جہا تھا پڑیوب endeavor آدے دے چوتھا کےرا سوال امام فرمایا میرا چوتھا سوال ہے دے چوتھا سایب کیا توڑے چھو گیندے گھر اترا یا سبانی تارے اے کوئی جے وجہ خی پردے وچھ مراب کھول لکارے جیرا بولے زواری کرے زندگی ہوئی نہ حتہ دی خیر ہوئے سار بڑی بڑی مہربانی سنا آبائی کیا توڑے چھو گیندے گھر اترا یا سبانی تارے اے کوئی جے وجہ خی پردے وچھ مراب کھول لکارے مراب کے تلوار چلا وڑ والا اے کوئی ہاں یا پھولا کوئی ہو رہے مرابے سارے جنہ اندے پھے پھے ٹھیکن سارا اندے ٹھیکن نحر کھڑا کرنا بولو بولا لیلہ اللہ علیکل اندرام بابا نعرہ وڈا بانی وڈا مجمع وڈا پاکستان دا وڈا جلسہ وڈی مجویس تے وڈے بانی وڈے ازادار وڈا مجمع وڈے مومن میرے سامنے زاکری نے چھوڑے وہاں سنے نالا جھانگ دا مجمع ہوئے پاکستان والدو دا مجمع ہوئے ابتدا تو لے کے آخری چہرے تک امیر المومنین فرمایا امیر المومنین فرمایا میکو پنجوے سوال دا جواب دے ہو ایک بندہ این کار کیا دا جی پنجوہ کرا سوال ہے امام فرمایا غازی دی کس میں پورا جھنگ کھڑو کے بولے انہ دی دا تھوڑی گل بڑی ہے امام فرمایا پنجوے سوال دا جواب ہنے ہنے دے ہو میں کرا سو تسائید اے کوئی دینے دردے انتائی مل کلبات کھڑا ہے اے کوئی جیڑا پیر علم رچ جینا نال لڑائے ہاں چاو یار ہاں چاو ہاں چاو ہائے نار ہائے در نارا تکبیر کال سے محلی سپاک شروع ہے دیر تک جائے گی نارا لگا دیں پھر جیئے تو اگلے سال نارے لگائیں گے نارا تکبیر دیر سارا مجمع مولا علی کے ذکر مولا علی کے سوال پڑھ رہے ہیں نعرہ جو ہے تو کلان دونا چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آپ صدا سلامت رہیں نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ جب ہی نعرہ گئے گا وہ آج اس بارگاہ سے مولا کے کرم سے حبت کی دعوں سے مند کی مرادیں پائے گا جو لیا پڑھ کے لے گا جلے موالی سے لے گا اگری موالی لڑھ بانو ہار بران کر کے پوری سانگر کے ساتھ پریگی نعرہ پانجی نعرہ پائی دلی بہبانہ ہاں آدھری او مائے صدقے او مائے صدقے او مائے صدقے وہ زندگی ہوگی بہت ہے روی شالہ وڈے وڈے نعرہ مار کے سیاد نہ چھیڑ ملنگانو نہ چھیڑ ملنگانو چلو ٹھیک ہو گیا مجمع بھی بڑا ذکر بھی بڑا نعرہ بھی وڈہ لگ گئے او یار کوئی کےڑے خوش نصیبی بھی جھانگا لے ہو او میرے سامنے کسیدہ زیرو میٹر آ گئے پیر میری تھوڑے تھوڑے تھڑے تھی ملہ گہن کسیدہ ہے نمہ بھاوئے تا نٹو را خیر بابے دیدو آشامل احالے کسیدہ ٹرپو سی آنکھو تا پڑھا ہاو ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر زیرو میٹر کسیدہ جرو بھائی ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر او بھائی ہیلو لالا ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر ہجوی زمانے تے ہیدر ہیدر ہجوی زمانے تے ہیدر ہیدر اللہ اللہ جمان آجاؤں 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 ہجوی زمانے تے ہیدر ہیدر ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر ہجوی زمانے تے ہیدر ہیدر ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر ہجوی زمانے تے ہیدر ہیدر بھائی پڑھا یا میں در چھو جے مر پڑھا ٹھیک ہے ہاں ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر ہیلو بھائی ہیلو یہ دن کودہ دی ہے کودہ ہیدرہ سے مولا آلی دی بادی شاہ ہیدرہ سے میں نوکاراں غلاماں سارے ہیک دوا ہتھ کھڑا کر گئے نارا ہیدر ہیدر نمہ کر سیدہ دوبارہ پردہ پیاں ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر ہیدرہ پردہ ہیدرہ سے ہیدرہ ہیدرہ ہیدرہیں دیکھائے ناسی جامانی ہیدرہ جائے ہیدرہ ہیدرہ جتنا کوئی جور لاحضر ہیدرہ سے ذکرِ آلی کن روکن والے گئے مر عجوی زمانے تے حیدر حیدر بھائی بھائی لالا مجمع الپاس بیکھے عجوی زمانے تے حیدر حیدر عجوی زمانے تے حیدر حیدر زکر حسین دعوی جاری را سے گھر گھر ایتی دے ازادہ را سے کوئی ہے جنہا ہاتھ چاوے پائن دفعہ لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین زندگی در آگے ہوئے زندگی در آگے سنا بائی زکر حسین دعوی جاری را سے گھر گھر ایتی دی آگا داری را سے جے کوڑی زندہ را سے شاہ دے نو کرے را سے زمانے تے حیدر حیدر زندگی در آگے سنا بائی عجوی زمانے تے حیدر عجوی زمانے تے حیدر مونکردے کو آر میں نا بھلدے کردائے تیرہ اہلی کو سردہ دو لکھ سردہ ہے مرگر کا پار میں نہ پھلک کردہ ہے دیڑا اہلی کو سردہ دو لکھ بردہ ہے جھولی کو نہ ہاندے نہ انگ نہ بھائی نہ سیدھا مانے تین ہائی در ہائی در ہاتھ کھڑا کرو جار ہاتھ بلان کر کے سارا مجمع بولو ہائے دار ہائے دار ہائے دار ہائے دار یہ تا میں کریں داریاں تے کو چیک تے کسیدہ تا میں پرسا ہونو بڑے نمے نمے کسیدے اہلی اسگا دا مکمل جشن تیا اور امام مولا علی علیہ السلام دا جشن بالکل ریڈی تے نہائی تے واجب الہترام پیر نہ لائے نباسا کہے پہ بزرگان دے کسیدے بھی سنواؤ بزرگان دے کسیدہ میں سنوائے دا ضرورا پہلے حکم دی تعمیل کرے نا پہلے ہیک کسیدہ او میں پڑھ دا او دے تے بول پہ تے بزرگان دے کسیدے نہ تے یالی یالی جی میں تو ہرے حکم ہو بے پہلے چیک کر گنا جی میں جی میں جی میں جی میں سو جنت کوئی نہیں مجنے سیاد سو جنت کوئی نہیں مجنے اوہ کونے سو جنت کوئی نہیں مجنے راضی دی قسم علی دی قسم بطول دی قسم سارا جھانت کھلو کے بولے تیری جاں تھوڑی جلوڑی سو جنت کوئی نہیں مجنے بڑھے دا نماز ہاتھ کھڑاوے یار ہائے دار جی شاہ جی کھڑاو تھکا تھا نایوہت راضی دی قسم بزرگانہ کسیدہ اتھا برنم بزرگانہ آخری کسیدہ مسائب کونوں پرزن زندگی باقی ملاقات ہیں باقی تو کسیدہ بڑا اچھا پڑتا فیہا بابا جی پیر جی کسیدہ بڑا اچھا سونے کاکھ بچے کھڑیں آنکھے در جلو پڑے یہ پڑھیں جگہ رکتا کا دھیویت میں پڑھ دا ہوں کھار پہ لے نا جی سلوات تو سون سلوات بڑھو بابا تھک ہے بیٹے ایسا ایتھا مجھنا میرا بابا ایتھا مجھنا سے ایک بھئی سلوات بڑھو بھئی بھئی بیٹے موسیقی کوئی ہو گئے آج رہا تنچہ کرے مجمعی وڈا ذکری وڈا کسیدے وڈا بانیوی وڈا تے دادی دادی پکی گل وڈی میں سونا کسیدہ پردہ پیاں ہے ہر ایک زمانہ زمانہ علی دائے ہر ایک زمانہ زمانہ علی دائے ہر ایک زمانہ ہر ایک زمانہ زمانہ علی دائے خدا نا قرآن ہے خدا نا قرآن ہے کوئی ہے جیرا حد سنا کرے بولو حیدر پیپنا نظر لاکر پورا مرمہ بولو اللہ علی کلان آرام بہت قبول اور منظور مجلس ہے دعا ہے خالے کے دو جہان بابا جی سنکار کا یہ خرچک رجات مخدوم بابا سیر نلین عباس بخاری صاحب مخموم بابا سیر نجم عباس بخاری صاحب مخموم بابا سیر حسین عباس بخاری صاحب کہ یہ خرچک رجات مولا اکینات اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے مولا اکینات بابا جی کا سایہ ان کے اولاد پر اور ان کے پوری دین پر قائم ہوتا ہے فرمائے تو تشریف رکھیں جی زاکریم کی کافی کسرت ہے ممبر پاک پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں جناب زوار خان رزوار خان کیامل صاحب وہ بھی تشریف فرمائے باوزی مولتوز عشق شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرمائے اور اور حاجی زوار علم عباس بھٹی صاحب جنابے قبلہ شوکت رزا شوکت صاحب اور جنابے قلام عباس جبب صاحب اور ہر پہ آخر پہ جنابے حاجی زوار سیدن جب عشق شاہ صاحب انہوں تک وہ بھی سب تشریف فرمائے انشاءاللہ اپنے وقتے جب تک معصومی کو منظور ہوئی بھی مجلس لئے ازا جاری ہو ساری رہے گا بھئی یہ مجلس کروا رہا ہے جو آسکے تفریق ایس کو نیاز جائے دیں تو اب آپ کے سامنے سید الزاکرین عدیب الزاکرین نفیس الزاکرین شریف الزاکرین زاکر مصافرہ شاہ جنابے بھاوز سید مزمل حسین شاہ صاحب آپ کا طوال اور ان کے فورت بات کہہ رہے ہیں مصافرہ غم مفسرہ صحیح کربلہ جنابے حاجی زوار سید غیور صاحب شاہ صاحب آپ بہل بحکر محمد والے محمد بیان فرمائیں برعظمت محمد والے محمد بنانتر سروان بسم اللہ بسم اللہ مصافرہ 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 خوسیخ سام سارے ہم داردہ کئناتنے سرداردے دکھوکی کھاتے ملک دے ہر کونیں تشریف لے اوڑا بائی سید زرگاہ و پاس اہل خاندان بھی شبہ دان بھی تباہ محمدر دی حمائد کرن و حیل دی اے شروع تلے کے اختتام تا ہر قسم دی نوکری دیوٹی میند مولا قبول صلی اللہ بائی جان دے عزق بست چوارا اضافہ صلی اللہ علیہ انہیں دے بچے دی مولا حیاتی درال صلی اللہ علیہ عزیز نارین عباس مولا مزید تاثیر صلی اللہ علیہ مولا ملکی مدہ خاندہ انہیں دے بجرگت درجات سرکار و نظیب بلند صلی اللہ علیہ سارے مومنی بھی آذری کبورو ہے سب دی ادوائی مندورو میں قائم یان محمد سرکار و نظیب بھی کبورو میں تک کہ حق اور ماطن کبورو ہے نارے تکبیر کافی سارے مومنین تشریف فرماؤ عبادت سمجھ کی عیسان فرماؤ سارے بھولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کھلے دل نعرہ حیدری حسینیت زندہ بھولو حسینیت زندہ بھولو یزیدیت مردہ بھولو یزیدیت مردہ بھولو پاک مخدومت دشمنت دار ملک عالمی حسیند دشمنت دار سروات سارے مولائی کھلے جرے نارو کچے آوان دنیا میں اس بچھر کا مقدر عدیب ہے اور ملک دیں مولا اللہ مومن سارے عدی حضر کو بھولو بھائی جاندی دیوٹی مولا بندور سر مولا اس دو زیادہ مولا توفیر دے ہر قسم دی آقیلہ بھائی جاندی او مولا خبود بطور حاضری چونکہ ذاکری مناؤنوا دنیا جاندی سرداران سوہاں مناؤنوا سچی گا بلکل بطور حاضری میں کہہ دا دنیا میں اس بیسر کا مقدر عجیب ہے اس بندے دے بڑے بلان بختیں بڑی اچھی قسمت ہے کہ بہت چنگی نصیب ہیں کہیں دے گی دنیا میں اس بیسر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی بلی کی غلامی نصیب ہے دنیا میں اس بیسر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی بلی کی غلامی نصیب ہے پھر ویدن ملنا ہے گر خدا کو تو گھر مرتضی کا پوچھ ملنا ہے گر خدا کو تو گھر مرتضی کا پوچھ کیوں یہ گھر خدا کے سین کے بلکل قریب ایک لفظور وہ علی جس نے گداغر کو سلیمہ کر دیا وہ علی جس نے گداغر کو سلیمہ کر دیا دوست کیا دشمن کی مشکل کو بھی آسان کر دیا پھر ویدن بہت حرم کے توڑ کر ایک ضرب اللہ سے وہ علی کعبے کو بھی جس نے مسلمہ کر دیا سلوات ملکے پڑھو تو میں دو شعر کا سکتے ہیں کوئی تقریر بقریب نہیں مجلسوں نے سچے آسانیاں بھی کچھا لیتا ہے زدت علاج کوئی نہیں نہ اندھا ایک بندہ کے کان کالا نہیں تو دا کوئی کی کر سکتے ہیں پھر سچے در بہا ہے اس خلو پہ مجلسوں کے اختتامی مراحلے چھے ہر بندہ دا اپنی اپنی مرضی اپی المرشد رحمہ جنہ دی نوکری توسا حاضر ہیں جنہ دی اسامنے ہیں اس سردار دی پاک شاہ نے چرد میں اعلان کرنے لگا اعلان انہ دی شاندہ ذکے کر لگتے ہیں یا کچھ سن کے آسکتے ہیں جنہ دے متعلقوں نے شائران مرد اکلام تو پاکا دیا اور پہنیا مورا لگ دیا انہ مردور شدہ شائران مردور ترین لوگا نے لکھے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے عزید ہے تو اس زمن اس قسم چاہ کے سچے در بہارت میں کسی در دوشیر بڑھ لگا تقریب نہیں ایک نارا ملکے ہوئے میں شروع کر دیں قسم چاہ کے پیادا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا بڑے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا مڈے ملی مولا آپ جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا جیہ دنیا اترابر نہیں لبدا مڈے مولا تو ہے جدا ہم سر نہیں لبدا نلی آدین تو ہے جدا ہم سر نہیں لبدا مل مولا بہت مہربانہ بہت مہربانہ بہت مہربانہ بہت مہربانہ اجرہ میں کہنا علی آدین جندہ ہم سر نہیں جتھ جتھ میں جو اشید ہوں میں اکری کبور ہوئے ایری بدا ہوں تشریح توجہ دیتا ہوتے کے میں پیادا کئی بردے آگے ہیں علیدہ چاہ چاہتہ نمبر ہے بہت سنگڑا ہے جتھ جتھ خوبدار بیجو ارز بکرے دا کئی بردے آگے ہیں علیدہ چاہ چاہتہ نمبر ہے سمجھو سمجھو علیدہ چاہتہ چاہتہ نمبر ہے میں کو کافیر علی کی تے کوئی نمبر نہیں لبدہ میں کو کافیر علی کی تے کوئی نمبر نہیں لبدہ میں در مولا بہت 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 اور انسا آخری شیر بہت بہت کیونکہ ٹائم کم دیئے بچاؤں رہے ہیں سارا نو پتہ ہے میردانِ خیبہ رہے چھتے کلمہ دو مالک نے چالیس بے دن علی براغں بنایا آنے واحد اس سرکار تشریف لیا تجیبے میرے مولو تشریف لیا تجیبے میرے ارض کی تھی سردار بڑا گھبرا کے آبادتی ہے تجیبے پاک پاہمد نے فرمایا کہ عویر دین میں ہوں پریشانی بڑا مختصار سرکار فرمایا جلالش میں لانے چاہے برہ بہنسا انہوں دن نام انگرامی پہلوانا جہنم ہو جایا اسے جلا رہے چھتے کلا خیبر دے در آبادتے کولان کھڑے میرا بچہ چکے جلا رہے جائیں مزور پردین خانے کابے بادشاہ خانے کابے کو آباد کرنو لے جدا کلا خیبر دے سامنے آکے جلا رہے چھتے دروازے دے کنڈے چھتے دروازے دے سامنے آکے جلا رہے چاہ کے میرے مرشد نے نعرہ بلند کیتے اللہ اکبر جتنے ملائی بیٹھے ہو سرکار دا نعرہ بلند کرنا ہا جدا سما پڑیا جدا ماہور پڑیا جو کچھ ہویا ہو میں شریر آخر جتنے موتر میں چھتے ہو ہائی خانے دے بابے نے کہت کنڈے دے چپایا ہائی خانے دے بابے نے پڑایا باب خیبر کو ہائی خانے دے بابے نے گلے دے ہیں او خیبردہ جاتا ہی در نہیں لپنا گلے دے ہیں او خیبردہ جاتا ہی در نہیں لپنا آمید مولا بہت بہت بہنوباری ہیں کیونکہ وقت کی طرح ہے صاف دینہ ہوکروم کوئی دمی مجھدے سنیں میں پیدا دھڑا کوئی مردائے دھڑا کوئی مردائے شیعہ سننی اتنے موترم بیٹھے ہو بند چھوکت ہے ایک یا دو بند بس خطا میں پیدا دھڑا کوئی مردائے ایک واری رات سنو دھڑا کوئی مردائے عرض کیتے دھڑا کوئی مردائے اوہ دھڑا کوئی مردائے اوہ دھڑا شوتے عرض کیتے دھڑا کوئی مردائے اوہ دھڑا شوتے اوہ دھڑا کوئی مردائے اوہ دھڑا شوتے اوہ دھڑا کوئی مردائے کوئی سارے جمعہ دائے وہ کوئی جمعہ دائے میں یاد داگہ دے وہ کسمت مغداد دکھے دیلی اگیا قید دا وہ سوچھل ہے اولاد قریب کرو بھڑ دیلی وہ ملی پر ستنا ایک پر ہے جل رو بیو میں قدموں کے دیدانا چاہے تجھے دیلہ ہستے وارسی آئے نہیں جمعہ دے مہاد بکھے دیا کم ہو کہا دنگیر لائے نہیں ختم ہو گئے میری نوکری بسولہ جتنے مکانی ہو شیعہ سنی دل رو پیو میں پیدا نیمو ہے اللہ علم مقابلے ہونے تی اے دنیا دا دستور ہے جدہ کے بھی جگ ہے تے جیدہ ہو اوہ میرے نیمی آت جانے مزدور ہے اوہ طاوے دی جتنی مجمور ہو ہے آغیند یہ کور ضرور ہے میں زمین دے گیا بیوان زہین یا بتانی نا بودور ہے ذکر دی کا زمین راہ دنیا بسیس پسیت لکھ دنبا آگ کھا جدہ اپنوی پتر اچھا رہا دیا گوشت کید کھانا کھاؤ گیا جھ تھاکنے بھی ہوئے لہا اچھا رہا جو دیاں باس جدہ رات ہو گیا نا اکٹھیا بہے کے پیودے تو پیاد کر کے روئے نا دیڑا رات دھل پو لیالا چیو سنیا 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 ساری عمر شدہ چیو میں کی بغداد پر پاسے مو چکرنا تیروڑوں کی اکلاو دیاں ڈاہ دیا رولے گئی آنی کہتی باہ باہ وطن تیار دیا ڈاہ دیا رولے گئی آنی کہتی باہ باہ وطن تیار دیا ڈاہ دیا رولے گئی آنی کہتی باہ باہ وطن تیار دیا ڈاہ دیا رولے گئی آنی کہتی باہ باہ وطن تیار دیا ڈاہ دیا رولے گئی آنی کہتی باہ باہ وطن تیار دیا دیا دا دیا رل گئی آنے کا دیبا با بطان تھیا دا 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 دنگ زندان سنیدائی نا حوانا پاہن دیجا دا دا دنگ زندان سنیدائی نا حوانا پاہن دیجا دیا دا دیا رل گئی آنے کا دیبا با بطان تھیا دیا دا دیا رل گئی آنے کا دیبا با بطان تھیا دا 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 دنگ زندان سنیدائی نا حوانا پاہن دیجا دیا دا دیا رل گئی آنے کا دیبا بطان تھیا دیا بغداد پر سے موں کر کے رو رو کیا کھنا کافی دا دنگ زندان سنیدائی نا حوانا پاہنے کا دیبا بطان تھیا دا دیا دا دیا رل گئی آنے ماشاء اللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس مولی کے نات مجلس عذاب کو مزید قبول اور محل فرمائے تو کتاب فرما رہے تھے سید و ذاکرین شنشاہ خزیل و مصائف جناب باور سید مزمل حسین شاہ صاحب آپ کا طوال اب میں ملتمیسو مصورِ غم مفسرِ طریقِ کربلا سفیرِ حضا جنابِ حاجی زوال سید غیور صاحبِ شاہ صاحب آپ بحل اور ان کے فوراں بات ذاکرِ مسافرہِ شاہ جنابِ خاور عباس قیامت صاحب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یقبل الیسیر و یعفو ان القصیر یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب والاقصار یا مدبر اللین والنہار یا محول الخول والاحوال حوال حَوِّلْ حَالَنَا إِلَى اَحْسَنِ الْحَالَ اللہُ مَرْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا زِعَارَةَ الْحُسَيْنِ فِي الْآخِرَةِ شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ اللہُ مَقْتُبْنَا مِنْ زُبْوَارِ الْحُسَيْنِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْبَاقِينَ فِي عَزَاءِ الْحُسَيْنِ اللہُ مَشْرْنَا تَحْتَ لِوَاعِ الْحُسَيْنِ اللہُ مَشْرْنَا فِي زُمْرَةِ الْحُسَيْنِ اللہُ مَادْخِرْنَا الْجَنَّةَ مِنْ بَاوْا بِالْحُسَيْنِ بے رحمت قیار ہم الراہمین الہی مجلس ازار دو روزہ قبول فرما اس سے ذکر پاک دی جنا ساڑے بزرگاں بنیاد رکھیئے مالک درجات آلیہ متعالی فرما تابوت آلی کری جتنے مومن متفنن مالک تمام درجات بلند فرما سید علی رضا شاہ صاحب رمضی صاحب دی والدہ اتمت فنن مالک دعا ہے کہ بی بی دی قدم جگہ نصیب فرما درجات بلند فرما کتنے اے بیٹھے ہو شالا جھولیاں بھرکے ونیو سب تو محمد علی براہ کو مالک درجات بلند فرماوے اور دعا ہے مالک سارا کو قربلا دی زواری نصیب فرما امام زمانہ دا جلدی بلکہ ہنے ضرور فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرج آل محمد اتصار بانین کہ میں پیوڑا دے تو بانیاں بانیاں ایک شاہی پڑی سنگیں دیئے مختصر جائیں ٹائمیچ کہ میرا والد مرومہ دا آئی ساریاں ورییاں نہیں ہونیاں ساریاں مکانہ ہونیاں مکان دا ایک لفظ سنوچا سفر اچ ڈاڑی لتھی تے بھیڑی ننٹ سفر اچ ڈاڑی لتھی بابا جی کل ہوکے کتنے سید کی مجلے تھی چھٹے ہو سنے تے اونا آکھا ہو سی ایسا سید ہیں تے ساری مدد کرو تے با تونا کو جھنکا کہنا ہو سی دھکا کہنا ریتا ہو سی میں ہون سید دا مسائب پڑھنے ماں ٹردے لے جائیں دا موچ میں تے موچ ام کے پہ یادیے کہیں کونہ دسیں جو اسا سیدہ کہیں کونہ دسیں جو اسا کوئی وطن پچیت آکے میں غریب الوطنہ ذات پچیت آکے میں رلہ ویاء شریف ہاں بس بس مون چونکہ لمبے سارا نہیں پڑھنا اتنی شرافتالی زندگی گزاریے موسیٰ قادم دے پتر جو لوگاں کو پک تھی جو سید ہیں ایک دیانے ابو بسیر ابو خمرہ ایک کئی کئی جائیں تو لکھا ہوئے ابو بسیر نامی مومن اپنی بیوی جہاں گھر راندھ آئی او بیوی نال مشورہ کیتا گھر دھی میرے جوانے تو میری حسرہ تہی کوئی مومن لپ ہوئے بیوی جو دے کیا دے غریب ہے ہیوی مومن غریب ہے ہیوی مومن بیوی آ دیا تک کی میں پتے مومن ہیں ابو بسیر آ دے میں حسین دنا چاہنا بڑھ بڑھ ویند ہے میں ہیک دفعہ حسین دنا چاوانا نہیں مار مار روند ہے لگتا مومن ہیں اگر تو آکھیں تو میں ایک دھید ارشتہ دے میں چاہ شوار دنے کیا دیئے جی تا دھیاں دیوین یہنو تا گھر بار رکھیں دے چلو اندھا گھر دور ہے اندھی شکل شبات ہے اتنہ ہی اعتبار کرے نے تاہی کو بکھرا گھنوانی پیار نالیں دے کل پچھ کہیں منے کوئی گھر اسی موالی ہے نہیں سننی ہاں علی ہے سننی کوئی گھر گھر دا دا سیدہ وطن پچھلویں وطن دا دا سیدہ ذات پچھلویں پاکستان دا مجمع سوال ودھین دیئے یہ موتی حت لے کیا دے چھپ کر متسین نراز تھی ہوئے کربلا جنہ دی لٹ پہیے سید لک دے ودھینے کنڈ کر کے ٹھڑ دے میں کوئی موسیٰ قازم ہا دے رہا ہے ماتا کوئی رولا ہویا سیدی نہ ہوئے میں ہونڈ میں آیا تھا روڑ تے روڑ بلاک تھی اپی آئی قراج میرے آلے پتنی رج شایی سب تو پہلے تمہیں انہیں سنت بھرامدہ شکریہ دا کرنا جڑے ڈو مہینے شادیاں نہیں کریں دے بہرم چیلہ مچے شادیاں نہیں کریں دے شادیاں دے مہینے ہیں شالہ خوشیہ نصیب ہوں نے شادی تے زیادہ جوش و خروش کیڑے منے ہوں دے پترہ لے پس زیادہ دافتہ کیڑے پس ہوں ہونی ہیں بولو نا پترہ لے پس ہوں میرے باب تھٹا سا آئی توارے سینے چو نکلے تا سواب انہ دی کبرت نہیں پہنچے باب انہیں یادی ہیں مقتصر احوال ہے شادی دا ہلے شادی تھائی دھی آلان دی طرفو ہر کوئی ہا دھی آلان دی طرفو ہر کوئی ہا قاسم دی طرفو کوئی نہ ہلے بندہ کوئی نہ جا قاسم کو آخا ہوئے تک مبارک ہوئے یہاں کچھ میں بھی آپ پڑھنے جیڑا پڑی کڑا تو ہنج آگئی ہے بڑی قیمتی ہے یہ سوکی نہیں آن دی امام حسین دی زری کولی کھڑ کے ہاں جو ہو شایے جیڑی پننی پوندی ہے ہنج زری یہ حسین کولی کڑا کڑا نہیں آن دی میں جا کوئی نہیں گار دی تکڑا کڑا نہیں آن دی تب میں معافی منگنا تے پچھے آن دی ہائے ہائے مسلیت بہے کے دیکھو شادی رشتہ دار نامن شادیاں تھی منین مالے دار نامن تھی منین گھر دا پندہ بھئی زیادہ سین گھر دا پندہ ناوے شادیاں التواد شکار تھی منین ملتوی تھی منین میرا بھرا آسی تا شادی تھی سی مسلیت بہے کے بغداد دموں کر کے دے کھڑا تا نیڑیں سیرہ پاورناسیں آئے 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 کہیں کہیں لے آکیا رضا بدہ تا نیڑیں گانا بنناسیں اگالی کریاں تا راج راج رووے ہاں دے رووے ہاں ابو بصیر دی تھی اسا سیدان دی شین کھڑا کریں جلد با دی توا دے پہونے نسا سین گھر دے متھے کی میں لگ سوں اسا فضا دے متھے کوئی نہیں لگنا ابو بصیر دی دی جنہ سین گھر دی نو بن گئی تا ساری سین گھر نا ایکو ان کے سہیلیاں نسے بجینلال تیری شادی کرو انو ترون دے ماں کولا بیٹی اماں شاہزا دے کو آگ تاریخہ میں مدھوینیاں آندیاں نیت بھینی صدا سید دیوار دے متھا مار کیا دے مہدیاں بھیڑی شادیاں دے توریاں کراں اور جنگلے جڑیاں بھیڑا آمانیاں شادیاں دے نین توریاں ہو کوئی پہاڑا دے دا دیاں جڑیاں بھیڑا آمانیاں شادیاں دے نین توریاں ہو کوئی جنگلہ دے دا دیاں باجی شادی ہو گئی شادی تو بعد ہر کوئی منگ دائے جاگی ہوئی آنکھیں جھانچ بڑی اوکھی آن دیئے آہ وہ جنگلے تو رک دی نہیں شادی تو بعد ہر کوئی منگ دائے پتر مسلطے آیا بیٹھے مسلطے دے آسمان دے 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 محمد و آلے محمد اللہ میرے نصیبیچ لکھائی پتر تکائیوں مومن کو دے چاہ جنگلی جھولی خالی پتر نہ دے پتر نہ دے دھی دے چاہ ہکا دے چاہ مسافرہ کہیں لے اما یاد آنیے کہیں لے بین کہیں لے بھرا کہیں لے بابا دھی ہو جائیں دے جو اما یاد آوے تا اما نظر آوے بینی یاد آوے تا بینی نہ دے آوے بیرا یاد آوے تا بیرا نہ دے آوے اللہ دھی اطاق کی تھی نہ ان بھیڑ دے نا ترکھا جیڑی کم دیا پہاڑی ہیں رل کے مر گئی سید دین البڑا پیاری دین آل سیدہ وہ دھییاں ہوں دیا ہی موچنگی ہیں اسا تک ایسے معاشر دی راندے پہیں جی تا لوگ دھییاں کو قتل پہ کرنے آگے جی کھانا کی میرے سو جیڑی دھی جہنم تو بچا گن دی وہ بھک تو نہیں بچن دی دو دھییاں جی کو مالک لیتیاں تی وہ پروس چکی تی چنگی سین دی کنیس چا بنائے ہو سا وہ جہنم دے گو آوے سن سید کو دھی بڑی پیاری ہے سید آوے ہا مزدوری کر کے وہ سلے تھے نماز پڑھ کے آوے ہا بستر تھے دھی ستی پی ہووے ہا ماں کھول آپ نے بستر تھے بے دھی دو میں ہی ودا کیا کیا وکری ودی سمنی میں چوکا جی انہیں فرماوے نا میں تو اتنے تھی ہاں جتنے تھی مجھا پتہ کوئی نہیں جو میں کہاو نا دین البڑا پیارانے دھی کو ہانا لینین سمنین یو آخری لف سنو تمہیں کو این کران اولاد تھی ونجھے نا تو بڑی حسرت ہون دیئے پیو ماں کو بولے بولے جوڑا بول پوے ودی سندے ودی انہیں آج میں کو بابا سڈس آج میں کو امہ سڈس میرے بابی انہیں آدین دھی تھی پیو دی آپنی قسمت جڑا پیو بولے دہا تھی نہیں بولے لی جڑا دھی بولی ہے ود پیو سبیل تھی نوکری بسم اللہ سبیل تھی نوکری یک شربت پیوائے اوئی زہر پیوائیے سیادی میں سدہ مالکو میں شک لیتی نے فرمینے نے سنبھال گئے میں کل کوئی نہ آسا والے کا دے خرچے وعد گئے نہیں اللہ دھی لیتی ہیں کہ میں کوئی تنخواہ دا معاملے تمہیں بدھا دینا سیادہ دے بدھا نہیں مری اوٹو مک دیواراں پیندہ گھار رہے سیادہ کے لٹھائے دھی مٹی تے کھیڑ دی بیٹھی ہے سیادہ دیوار تے رکھائے پہلا پہلا وین کار کھا دے مری دیئے تک کھیڑی نہ کھار کھیڑن دی بجائے قرآن پڑا کھا سیادہ دے مری دیئے آج باب نار وعدہ کھار پردے تو بغیر بہر نہ ونیے آج باب میں خوبر کے دجوادے میں کوئی سیادہ دیا سیادہ دے سیادہ دیئے دری داری زہرائے میں سیادہ اچانک پیو دے موند اور اٹھائے تو خون بھی آبانہ ہے مٹی چھوٹ گئی ہے چھوٹے چھوٹے آت بان گیا دیا یہ قائم آ رہی ملکہ کو کچھ نہ کھڑا لے بابا اچھ داکہ کو کچھ نہ کھڑا لے نو کو رہا ہے دیبا اچھ داکہ کو کچھ نہ کھڑا لے سیدہ نے میں کجار مل گئی بابا کیا قرآن سیدہ نے بستر بڑھا رہے بستر بہاں نہا خون دی اُلٹی آئی کھڑی آئی کاشم دا دل آئی میں دا خون دیکھے ساڑی کچھی دے بزرگ دا کر سیدہ سکس انشاء لوٹا لے اے مرتضاد بابے ساڑے چاچے اُنی پڑھ دے آئین دھی اہی نا نشکیت توری بستر دوے قدم ہک چہنیے مڑ مڑ دے دھی پیوز دوے سیدہ نے بھائی بھائی کہ کیوں دے دیئے آدھیا میں قدم چہنیاں دریاں کھین اُٹھی دیا مڑے آنت یکی باد نہ کریں نسیون یہ میکن منہ مڑے آنت یکی بھائی بے اُتھ قاسم دے ہاتھ چھوٹ گئے بابا بابا کر کے پیود دوڑی جنہاں دی چھوٹی اولادے بچے نا اکثر بہت آسن اکثر چھوٹے بال نا پیو بیٹھا ہوئے کان ڈالے پس وہاں کے تئیویں جب پہنے چاہتے ہیں آجنے اٹھی میں کچھ آ سیدہ دی گھٹت بہوئے کاسے موٹھی نہیں سنگا آجنے بابا تُو بہگے مرکوں نے جڑت کمٹیٹ جاوے دردانال سن دے بیٹھن باو جی جو اجازت لے ہوتا ہی اکریوا جی جیاں بند پڑا جہاں چوہے نکلے تا پڑا دی پوچھ دیئے پیو دے میں یاد کنو توڑے جی دیاں ہوں وینو ماما میں کوڑاچ بابا ہی ویڑے ویچ باتیاں آیا ویڑے 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 و سیادا دی اٹھایا دبوئے کاسے مٹھی نہیں سنگا آدھی بابا تو بہنگے ملکوں نے جڑا تک اچھاوے سیادا دیکھیں کنہ سڑا میڈے سینے تسام آدھی بابا گرم کاسے مٹھو نکلائے مری امبہ جو کوئے نہیں میری امبہ جو کوئے نہیں آدھی بابا نام گا سنگ دی ویڑوں کریں سانس سکینہ بھولو ایسی سیادا دیکھیں کنہ سی آدھی چوتھی باتیں میں کو آجگے دیئے میں سمدھیاں میں کو آدھیا جاگ یتیمی دیمہ اسامہ جنہیں ذریع دے ہاتھ رکھ رہے ہوں بدے ماتم کریں سن ابو بصیر اپتہ لگائے ایک کفان لے کے والے واپس آگلی تھے دروازہ باندھ دقل باب کر کے آدھے جنہیں دکھار مطاموں میں دروازے باندھ نہیں تھی میں کیونے آدھے میں وارس ہاں پیو تو دیکھ کے آدھے بابا پردے جاگ کے آوے وارس ہائے بیٹھے ادھے کیونے پیو تو دیکھ کے آدھے جیری ہاتھ رکھ پا تے تُردی ہے مالوں ماتین دائے لاحرائے سارے سار دے ماتم کرو جیری ہاتھ رکھ پاسے دلہیں نوے دا مصرہ پڑھوں بہرے ویرہ کائی نوے دا مصرہ پڑھنے ہیک مصرہ لکھے ہوئے ہیں ہیک پڑیف سنسی ہیک پڑھدان جڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو دھیاں پیو دے میت کور پیو دے میت کول دھیاں بے کے رونین بے کے بے کے رونین مصحب گہرائی چونکے سنین دے تکریہ تھی نے اے باوے ہاتھ پیو دستانا پلانگو چاہا سوی ازادی دکات چھوٹا ہا کہ این کر کے بیٹھی رہی ہے ہی گوین کی تیری ہاتھ رکھے ماتا مالتا دھینا لگول بابا منتا کرے دی بئیاں اکے تو بلے داہاویں اج میں بلے تولیاں دھیاں دے نصیب لے کو میں جڑے کھلیاں بھئی کر کے رون دے پہو میں آخری بھائیں زندگی جب پتہ کوئی نہیں بھائیں روکنا جو قبرہ لے بھی دعا کریں دھیاں زیادہ کیڑے بھلے رونی ہیں میں دات تو نہیں منگی میں تو سوال پچھا ہے دھیاں زیادہ کیڑے بھلے رونی ہیں زیادہ ہر کہیں تو زیادہ بابا جی جنہ جنال اچھا میندہ ہے بلکہ ایک میں لفظ آدھا نا دروازے تھی پچھاوانا نین ادھیاں بابا ادھار لے گیا جدہ میں توری امتہیں دروازے تھی پچھا بابا میں ہٹھایاں دے لئی ہٹھڑے دھیاں زیادہ ہواہ لے رونی ہیں مجھنا پیووتا چنہ دہ چبین دہ ملاء بابا سوات کئھڑی اپینیاں رووین جنا دہ بھلتا کھوئے نہیں چار جوٹہ دی سیازادی مہیک دے چنادہ تو دیکھ کے وائنی اور جی آکی تیاب وصیر کو رکھنا پہے گے پیو تو دیکھ کے آدھئے اے رسا میں جو دھیاں کو پیوہاں پہنے تورے دے جے رو پہنے جدھیاں پیوہنے تسلیہنے دے تے میں کونٹو رڈا ہاں تک میں تورے دی بھائی تے میں کونٹو رڈا ہاں تک میں تورے دی بھائی دینا لے بھول ہاں بیا مسئلہ پر چھوڑوں اے سیادی کبر ہلے تو بہرے ہونتا شہر بن گئے اس ویلے جڑا ہلا آئینا ہونتے بہرے مسلمان کٹھے ہو کے آگئے اے جملہ صحیح منظور جھوڑا پڑ دا اس سالچاچا مسلمان کٹھے ہو کے آگئے انہاں کے حسن شہرش دفن تھی ونڈے سو تے دفن کی تا جنادے دا اس تقبالویں کرے سو جیویں دے ڈاڈے حسن دے جنادے دا سیادہ دے چاچا ناں نو مدینہ تلہ حسن پھلا دے شہر ہیں میں نو شہر ہی چونہ دفنہ ہوئے ابو بسیرہ دے تیران تو ڈرگے اگے تیرے ڈاڈے حسن دے جنادے تے لگے آئے سیادہ دے لگے تاں لیکن چھکاڑا لیاں چھیں بھیڑیاں سیادہ دے مری کا دیئے جے کوئیڑ کلن دی جان نہیں آنے پیو دے جنادہ بہر گے اکثر دھیاں کو بہر نہیں آنے دے جو بہار غیر کھڑے جھانگا لئے دے جنادے تغیر ہائی کوئے ناں ایک قبر پہیں پیو دے نال گئی ابو بسیرہ تاوی سے خبر بند کی تے نوازی دے دے کیا دے جل نانے دے دے کیا دے پودر روزہ میں ممدھیاں کناں کناں نانا لادنائی میں کو پیو نال ہی گل کرنے جے ذریعت ہاتھ رکھنے ہوگا نامات ہم ضرور کرے پیو دے دے کیا دیئے تو جو وکر سمجھے بابا میں قید کول سمجھے ماتم حسین میں دعوتان کیڑی جائے ماشاء اللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے کتاب فرما رہے تھے جناب بابا سید ویور صاحب شاہ صاحب آپ بہل تو آپ آپ کے سامنے ذاکر مصافر شام جناب خاور عباس قیامت صاحب اور ان کے فوراں بعد ذاکر عالی عبامت داہی عالی محمد جناب سید علفت حسین شاہ صاحب اور جناب سید واصف حسین شاہ صاحب بھی انشاءاللہ حاضر لگو ہے ماشاء اللہ حاضر لگو ہے مویانگ 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 موسیقی 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 یا رب الحسین بحق الحسین عشب صدر الحسین بظہور القائم الحجت باواز بلند سلوات فرو مختصار جن ٹائم ایج خطبہ چھوڑ کے کیونکہ لیر سارے زاکری ممبرت موجودن دعا لمردی خاطر پہلا موقع ایام فاطمین ایک ستر اندباد ایک وین باب دے باد باب دے دربار چائی بدول نیاز حسین توجہ حسین دذاکرہ جدن دو شہادتان دو دکھ حسین دذاکر ممبرت پڑے ان رنہ کر جمیں زعیف ماہ جمان پتر دے جنازے تے ویند کریں دیئے ایک حسین دے ایک بردی شہادت دو جا نبی دی خالی والی دھی دی گربت کئی پر دن باب دے باد باب دے دربار چائی بدول ترائے گھنٹے کھڑی رہی کئی پر دن چار گھنٹے کھڑی رہی کئی پر دن سات گھنٹے کھڑی رہی ممبرتے کھڑا بہت بڑے مبلغ باب دا پتران جو میری تحقیقے جدن گئی ہے سوبو دیا ازانہ دا میلا ہائی جدن نبی دی ولی زہر دیا ازانہ مل گیا ہے علمان علمان میں نوکرہ جی میں نوکرہ میں لک دفا میں لک دفا دو دن دی ازداری سون کے نا تھکن والے مولاد عظیم ازدار اندھ مجمع ازدار و ماتمیوں جدن گئیے سر دیوال کالہن کمر صدیہی جدن باب دے دربار چوبھلیے سر دیوال سفید ہو گیا ہے ازدار و ماتمیوں تو آدھے در تو زاکر لکن دن جو بطول دی کمر جھوک گئی آئی حسین دا زاکرہ ممبر تے کھڑا عربی دی روایت ترجمہ کرام کمر جھوکی نئی بطول دی کمر دھوٹ گئی آئی علمان علمان امیر یار جن دی ہائے نہیں نکلی اٹھاران سال دی زندگی ہے بابا جی اٹھاران سال اندھے کڑی الجمان مجلس جبیٹھن اٹھاران سال زندگی دا او حصہ ہے ہار رکھین دا جیمن وست دل آدھے جیڑے سید بیٹھے و کنیز دا پوترہ ہتھ جوڑ کے معافی مگدان اتنی دکھی آئی محمد دھی مسلح سے بے کے آدھی آئی اللہمہ اجر وفاتی میدہ اللہ میں تھاک پہی اللہ مان اللہ مان یا سیدہ یا سیدہ ادھارو ماتمیوں منگیس بلکل وین دے قریب آما منگیس بھائی جان موت دی دعا تے بابا خواب اچ مل لے فرمین دن بطول تھاک پئیں ویک میں محمد تنو لمڈ آیا اجر وفاتی ماتمیوں بابے دیتی بشارت ترائے جماعت دی سانی دن سیدہ دی حویلی در رنگ تبدیلے جے کدائی سہادے دین دی آئین حتہ نال حسنے نو کھانے بیٹھی کھوین دی آئی یا فاتی خیبر علی گھار آئی جیڑا ازادار بند نال میری گال لے فاتی خیبر علی دیئے تلیہ زمین تیار لگئے فرمین دن بطول اس حالت نال پترہ نو کھانے بیٹھی کھوین دیئے رو کیا دیئے یا علی میری حبابے دو تیاری یا علی چھوٹی اولاد مامن نال بڑی مانوس ہون دیئے حتہ نال کھوائی بین دیئے اللہ جانے میرے بعد میرے حسنے اندنی نبس کی بین ماتمیدہ دارو رو کیا دیئے یا علی میں دیئے چند وسیطن منت لاویں پوری کر چھوڑیں جیلے سید بیٹھے میں نے ماف کرائے پہلی وسیعت کر کیا دیئے اللہ زینہ کسرو ازراہی میرے جنازے چوناوے جن جلدہ یا دروازہ میں بطول تھے بکا رہا ہے اللہ مان اللہ مان ہائے کر کے رو منا لے شاء اللہ اپنے لکھائیں رو دو جی وسیعت کر کیا دیئے اللہ زینہ ساکت جنینی میرے جنازے چوناوے جن میرے موسیل شہید کیتا ہے ما تمیدہ دارو تری جی وسیعت نہیں کیام مد منظر مسائب دا پہاڑ تیری ہائے نہ نکلے رو کیا دیئے یا علی میری کبر دا نشان مٹا چھوڑیں جھنگل قدیمی ازدار دا مجمع یہ میں ستر پڑی میرے حصے دیا دیو پترہ مدینے پورا کبرستان بڑا چھوڑے اتنی دریو یائی یا علی مطا مسلمان مینو کبر علمان علمان یا سیدہ یا سیدہ ماں حسین دی راضی ہوئے میں نو کرا میں لکھ دفا دریو یائی مطا مینو کبر چھا کے مارن بھین نداکت آخری وسیعت اندھے بعد وین کرا ادھی یا علی میری کبر دا پہرہ دے میں یا علی میری دھین پترہ میری کبر تے لیا میں یا علی دھین نام پردہ دار میری نب ویسی یا علی حسن نام میرا امیر پترے میری نب ویسی بندہ ویکھڑے جڑا دے مجل سے جانا حی کرن دیدان یا دی روک زخمی بطولہ دی یا علی منت نام میرے کربلا دے غریب حسین ضرور لیا میں اگر ستو یا ہوئے میری کبر تے سماوے میرا او پترے جن دی لاشتے گھوڑے اللہ مان اللہ مان اللہ مان یہ دو دوان شدادہ کو اکھا سمجھو نان دی کبر تے دعا مانگاؤ دیر ساری دعا مل گئی مطمد دارو حسن امیر حسین غریب حسن سراندی بیٹھے حسین پواندی بیٹھے چھوٹے چھوٹے حد آد بلند دوئے پہلے پہلے حسن دوئے آئے آد بیٹھے نان آ 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 میں منگدہ تو آمینہ کے بوان لین شادی دھیر ساری دعا مل گئی کربلا دے غریب حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا دے بلاند کی دیل آدھے لانا اماں بیمارنا اماں لخمی آدھے لانا ساڈی مانوں دروہ دیتے اللہ مان یا سیدہ یا سیدہ جی کربلا میں نو کرا میں نو کرا میں لک دفا میں حلال دفا میں نیاز مندہ دھیر ساری دعا چھوٹے میں نو کرا آدھے لانا حلسہ ناکھے اماں بیمارے میدنے کا اماں لخمی آدھے لانا اماں دے گوشوارے تروٹ گئے آئے آدھے داروں مہتمیوں حسین دوائن مکای نبیدی کا برا حال گئے ہولے ہولے اماں لائے والونجو تو انی ماں دا آخری وے لائے او جھنگا لیا کوئی فاصلہ نہیں ہے ترجات بلندوں میں میرے بابے آجی آشک حسین خیامہ دے اوپڑ دے آئین دوئے شداد دوڑ پائن پہلے حسن آیا ہے حسن ماں نو ملائے ماں حسن ملیے ماں پدرائیں ایک بے نالک لانگی تھی آئے او جوان لو تھوڑی دیر دے بعد کربلا آدھا غریب گھر آیا ہے جڑا حسین لائے ماں دیاں اکھاں بندویاں آئے سات قدم پیچھا ہٹا ہے آدھے آج پتا لگائے حسن امیرے ماں کربلا اللہ مان اللہ مان ماں پیود نصیب وہ اچھا میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا میں لکھ دفا میں حلال دفا میں نو کرا میں لکھ دفا آدھے آج پتا لگائے حسن امیرے ماں کربلا دا غریبا آدھے ماں یہ ہٹی آویلا آسی جسے یارم حرم دیرات میں سرے دیرہ سی میں جواب نہ دیسا یارم حرم دیرات لفظ آیا ہے ملہ با کرمجل سے لکھ دایا یڑی پچانوے دیں ہاتھ پال سے تنوائی چھائیں دی دویں بائی ودا کیا دی آہ میرا کربلا دا غریب آہ میرا تیرہ دربلا الکس اللہ مال اللہ مال حوصل نال حوصل نال ماں پیود نصیب وہ راضی روائے کسیر تعداد میرے تو سینئر زاکرین دی موجودے میرا مولا میں نوطا قدرے میں جڑے مہین وست مہنت کا رایا باون لین شاہ جی اوکھی جائیں سترے میں غیر سیدہ میں قدائی سیدہ دا غسل کو فل نہیں پڑا سیدہ دا جنازہ تیار ہویا ہے زمانے دا تستورے جنہ جنازہ تیار ہوں دا ہے وارس جنازے دے سراندی آن دا ہے وارس دے دا ہے کیڑا سجڑا ہے کیڑا سجڑا نہیں آیا وارس دے سراندی آن دے سراندی آن دے سراندی آن دا ہے ہکم کرو میں نو کرا علی دا امامہ کھول کے گال جایا ہے اچھا وین کر کے آن دے مہنے کا گھنو آہو امڈی دا باندھ کفان دے آپ کھلے دا ہے کیڑی ہاتھ پاسے تو اللہ ہی چائیں دی ساری تف علمان جڑے ہلکے دے مات میں ہاتھ جاؤ ہلکے دے مات میں ہاتھ جاؤ اس مسرے تے ممبر بھائی دے حوالے جوانو علی دوائن مکائے حسن ماتم کر دو یا باب کو لائے رنہ درو کیا دوئے لاشت آمنا چاہنے یہ ہے بار تو آدے تو اشار علمان یا حسین لاشت آمنا چاہنے یہ ہے علمان علمان جڑی روحانیت بن گئے بابا جی اس مسرت چھوڑے مہا ہو سکتے پردے سیدہ مکان جھلڑائی بیٹھی ہوئے جمالو یو جیتا ایمائے علی ڈھائی مار کے رولائے سلمان آدھائی علی تیری منت کرے نہ ہونے اچھا نہ روئے آدم سلمان کیوں رکھ لائے آدم مولا چوکے چو میرا گزر ہویا ہے لوگ ہس کے آدھائی علی کو سادھا پیغام دے میں گیڑا پیغام ہس ہس کے کھڑے آدھائی علی ون آکھ حسن دے بابے کو حسا کی میں کر لے اتاری آہے اتائے ماریا حسا دے مردہ کو ماشاءاللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے تو اب آپ کے سامنے سید الزاکرین جناب سید علفت حسین شاہ صاحب آف نو تک اور ان کے فوراً بادکاری القصائد شریع زمان بلول پاکستان جناب باوہ سید جلی سیدر قادمی صاحب وہ کتاب فرمائے گی جناب عزوار حیدر خان کی عمل صاحب ممبر پاک پر مجود ہے جناب عاجی زمان ملک علی عباس علوی صاحب بھی مجود ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پہ مجلسی اعزا سے کتاب فرمائے مجلسی اعزا سے ط buscar LISA اب آپ کے سامنے حق سے جناب شوکت رضا شوکت صاحب جناب محمد عزدار حسین کتاب فرمائیں دروت پڑھ دیں ملکے بلند آواز سے پھر بھی دروت پڑھ دیں ملکے بلند آواز سے اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابہین استعین وصل اللہ علیہ محمد وعالی تیوبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلَا نَلَّا وَلَا آدَائِهِ مَجْمَئِن ایک شف تربی بے حق کے حقیق الحسین اللہ علیہ السلام بس میری طرف توجہ کرنی ہے دس درست میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشمیں ازادار میں رکھا پانی دس درست میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی دس درست میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشمیں ازادار میں رکھا پانی الکماب کفے افسوس ملے گیاتی ہے کیا اس نے دریا میں اتر کر بھی نہ چکھا پانی بابا بابا بی ریس کلال کرو حد چالو حدری اسے مثلِ علی اور مصطفہ حساس کہتا ربائی وجبہ اتکا بولانا ہے جنگ دا اتکا بولانتہ لےگرہ بولانا ہے بر és نہیں بولانا اسے مثلِ علی اور مصطفہ حساس کہتے ہیں اسے مثلِ علی اور مصطفہ حساس کہتے ہیں اسی کو غیرہ تکرار کا عقاس کہتے ہیں جو کابز ہو کے دریاہ پر پیاسہ ہی پلٹ گائے مفاداروں کی دنیا میں کہیں اسے عقاس دو میں ہاتھ مولاند اچھے حیدر دو میں ہاتھ مولاند حیدری فرماتے ہیں جو جو بھی میرے گھر کی یہ دعوت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا جو جو بھی میرے گھر کی یہ دعوت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا محشر کا عذاب اس کے بدن سے نٹھلے گا مر جائے مسلحے پہ مگر ہاتھ ملے گا فرماتے ہیں بس اس کی عبادت پہ راضی و جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا بابا آلی بابا 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 ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کا پروردگار کہتا ہے لبیک ماشاءاللہ جی مولا کے نات زبان قلام میں مزید اثر تحصیرت آفی مولا کے نات زندگی دراز فرمائے تو اب آپ کے سامنے جناب باوز سید علفت حسین شاہ صاحب اور ان کے خورن بادشیری زبان جناب باوز سید جلیس حیدر قازمی صاحب خطاب فرمائیں گے برزمت محمد وعالی محمد بلند تل صلوہ اللہ علیہ وآلہ اللہی سلوات ور محمد و اہلِ بیت محمد و آلِ محمد دی ذات آوازِ بلند سلوات سے لاوت سن بانی دی حیثیتی چنوکری ہے مجلس ہون دی ہون دی واسے جندہ ذہن حاضر ہوئے جنہیں دعائیں یہ بسم اللہ سرگودے دے علاقے دی زیرہ زیارات تھے گئی اربعین تھے رشمو زیادائی اس نال پن یا ست سال دی بچی ہیں بچی دا ہاتھی میں ماں دے ہاتھی چاہیے رشدی وجہ تو بچی دا ہاتھ ماں دے ہاتھی چھوٹ گیا مجھے مستور رہی روان لگ گئی میں نے دا کترپن لگ گئی سالار قریب آگیا دے رو نہیں اے تڑے ایک نگری کہیں دی چاہیے یہ دی صدہ مہتنی رونا میں زواری کر کے واپس وال ویسا علاقے دے لوگ اکسن وال لئے رون دی زیادی اس وستے ہاں پتر ہوئے آج نہ رو ہوا ہاں بابا زین حاضر رکھا ہے آج یہ اس وستے ہاں دی رونیا پتر نہیں گمتھی آج میری دھی ہی 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 مجھے زندگی دراز ہوئے بابا نوکرن لگ دفع وطن تے وال ویساں تے لوگ اکسن سردارہ دی جاگی رچون کے دھی بنیا آئیے سارا تسلی جتی ہے این نجف تو کربلا لے پاسے پیدل چھو دی بھئی تے لوگ ہاتھ و دھا کیا دیئے فضل دبابا تیری نگری چھ دھی بجئی و دیئا اللہ لازم مکے نہیں کنڈا لے پاسو آجئے اما تلاش نہ کر میں آگئی آن ممبر دیزدی کا سمیں بھائی جان رون دی پہلے و دیئی گریہ و د گئے اے دن نئی لب دی تا ہونے لے رونی آویں ہون لب پیئے تا ہون زیادی رونی ہے آدھی جڑے پہلے آنسوں اتھرو ہین او ہندھی دی جدائی دے ہون جیڑی و دی رونی آئیں کربلا لاندے کرم دے آنسو ہین پہلے ازادار تلے کے آخری تک اے دن کرم دے آنسو کی میں آواز آن دیئے میری دھی دنیا تے ایئے تے علین دی نہیں دے کدسائی فضل دبابا کیا دبا جا کری میں میں کدھی ولائی دی سا علوائی لک دفا پڑھ دا رہا لک دفا پڑھ دا رہا مرشفہ دادیاں تھوڑے مینہ دیا گوہا بڑھ بنیان دیوانی مانے نوکرہ لک دفا دھی ولائی دی تینے کئی دفا پڑھا دھی ولائی دی تینے علوائی دی تینے بس کوشش کریں بلکل مختصار جی حاضری حکم دی تامیل جملہ آرز کریں دا پیا اون بی بی دا جملہ پڑھ دا جیندی نالین مولا عباس جڑے نین مسافر شام بی بی جی بسم اللہ کرنہو کرنہ لکھ دفا دو جی دفا میری مرشدہ دی میں سارے لب چھوڑے سا دو جی دفا میری مرشدہ دی جنہ شام دے بار ہو آئی نا بی بی پاک بچا سجاد جی امائے سامنے باغی باغی جیک درخت آئی جیندی نال میرے بھراد کٹے ہوئے سارا لسان کھڑے ہی آنے جیڑا ہے جیسا گھن سکتا ہے پتر ونکدی کا درخت موجود ہے یا مسلمانہ کٹے چھوڑے مولا عمام سجاد گئے ملنگ زنگی ہوئی واپس والے دھیمیں جلے جنالہ دین اما جلدی او بھرادی محبت دا مویزہ دیکھو اے جا حل تاوت حی کر چھوڑے جیڑا کھنے نام جلدی او بھرادی محبت دا مویزہ دیکھو پتر سجاد دلے کیا دیا ہے سجاد تو جو آدھے جلدی اے کوبت نہیں میں کوئی اونٹھی سک دیا جیڑا تھکا بیٹھا ہے کوئی گلہ نہیں نتہ زور تو نہیں لگ دا ہے تے نوکرہ بابا آواز آن دیا پتر ایڈا ساتھ تیری کیوں راتوا دے گئی ہے اما درخت دیاں ٹینیاں چو خون پیا بہندے کوئی سفید رنگ دے پرین دے اپنے پرماس کرنن زمین تے ڈھان دن تے مر وین دن ایک ایو جین لفظ آدھے جس وجہ تو تھوڑے پتر سجاد دی راتواد گئی ہے پتر دس آتا سای پرین دے کیا دے نا اما جیڑا پرین دے زمین تے ڈھان دن تے ساو مکان لگ دے نا آخری دفعہ اپنی منکار اپنی چونج کھول کیا دن غریب حسین بی بے دے لائے جو المحسک دی و دیاں درخت دے کول ایے گلہ کیا دی شبیر پکھی مردیں میں نے چونکھا جیم لے یہ تک ظالم ای جن دے ہاتھ ظلم دا سامان ای ان ظلم دا سامان علی دی دھی دے سر تے رکھے کہیں حینکی تی ہے کہیں نیکی تی چوک کر کے بیٹھے یہ لحظ گجران لے میں کوٹ شان پڑے پھر علی رضا شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے نونہ دی مجلس تے اکتی مئی ازدار سید سفیدری شوہ کے سیدہ دا ساکو تا پتے جو ایلی دی دھی دے سر تے کتنا ظلم تھی ہے چھوٹے بچوں کو تا دسا میں کہ انکل جی میں سخت کرانے پڑھا تے نا پا کی تدہیر دیں مالک انسینی دے نا چاہدہ یہ کچھ پڑھ دا رہا نا جیڑا ظلم دا سامان ایلی دی دھی سر تے ایلوہ دا ہی ہاتھ چھوٹ گئے لاظر اولاد وست سننا بڑھا ہو کہ کہڑا جیڑا حبا جیڑا حبا جی ملکہ سڑ مار کیا کہ سجاد جلدی آ ماں مر گئی این ماں دا سر جھولی جبار کیا دے بیٹھن وطن تے مریں آ تیرے مرن دا مل پووے ہا تو تا اٹھارا دی بہین آوے حبا جی ملکہ مونڈے تے حت رک کیا دی مونڈے تے حت رک کیا دی سجاد ایکو رو سہی کیونکہ ایتا اوہ جیڑی بھیرا ماں کو نہیں رو سگی ایکو غسل تے کفہ نی دیمون ہے غسل دی ضرورت کوئی نہیں اگر ملے تے صرف سارے دسامن وستے میں آپ پنچھے سال کوڑا جام مدرسے بڑھ دا ریاں ترہ سال کمبل مقدس بڑھے چار سال میں پیش نوازی کرائیے یہ ذاکری دی دعا میں کو ماں دی دعا ہے جو میں جان دا نا غسل میت وستے ادھا گھنٹا چاہی دے یا زیادہ تو زیادہ گھنٹا چاہی دے ذکر دی عزت دی قصہ میں سیدہ این ویلے دا صدقہ بابی جی موجود کی دعا پی کرے ناشالہ زخمی حالہ دی اس کوئی نمر رہے میں ایسے میت دی چھینجن دا کفن خون البھرا ہویا ہون دے کفن سارا خون لودہ ہون دے ذکر دی قصہ میں اڈھائی تو ترائے گھنٹے ہیک غسلتے میں لگ دے جھین بھائی جان ایس تو زیادہ نہ میں سونے تے نہ میں جھٹھائے ہون جی کر حلے ہائے کار چھوڑے ممبر دی قصہ میں اڈھائی تو ترائے گھنٹے تو زیادہ نہیں لگ دا سیبے کتاب لکھے نو گھنٹے علی جید غسلتے لگ گئے نہ مولا سجاد بہر تڑپ دے ہاں پہ دی ملکہ اندیر رو کیا دے نہ مندیر کی اٹھی گئی ہے ماتم کر کیا دے سجاد میں کو آج پتہ لگ گئے ایتا حسین تو زیادہ زخمی ہے ہائے کرنا لے ہو زندگی در آگے نو کرنا بابا نو کرنا اللہ مولا درجات بلند فرماویں اللہ مولا وزیر ہے در نقفی سیب دے جننا ملنگاں کو زندگی گدار چھوڑی اپر دے ہونین ایلی دی دی دا غسل دی کردہ شروع تھی ہے دھمیں دیاں بانگاں مل دیاں پہیاں ہیں جا جا زخمی ہے غسل مل گیا اوکھا مل گیا کفن اون دی دا میتی مان کریں دے میری اماماں بھینا دیاں جیکوں بھین الینشا جی پیکہ کفن مل گیا اون دی دا میتی مان کر دے ایوہے غسل مل گیا کفن جنازہ تیار تھی گیا جنہ کفن دا نام ہے بی بیہ دے سجاد کفن آدھر میری ماں کو آکھو بھاوے شام دا لٹا ہوئے ہیں ہاں میں پھردہ ہاں امام میری ماں کو آکھو آکھے تا تھوارہ کفن میں اللہ کو المنگا ہوں تھوارہ کفن میں جنتی چھو منگا ہوں پہلے میں ایک ہے جتنا چی کر ہلے تو نہیں کیا ہائے کریں تھوارہ کفن جنتی چھو منگا ہوں مخدومہ سین دبابجی جنازہ ہا لگیے بھالے ہولے آواز یہ اتر سجاد کو آکھ اللہ کو المنگا ہوں دا تا حسین بھیرا کم بغیر کفن دے سماما بھائی جن تھوڑے جن میں ایک دواز دے سے اوکو آکھ جڑا پھر دیں بے جنازہ تھی آتی گے جنازہ چامن واسطے چار بندہ نہیں لوڑے بھائی مران مولا سجاد رنن بی بیہ دے رنڈا کیوں ہیں امام میں بیمارہ میرے باقی دستان چھوٹ ہے امام توں ضعیفہ ہیں بی بیہ دے گھورا نہیں اگلے پاوے پیو پتر چھو پچھلے بھاوے جو ضعیفہ ہاں بھڑڑیاں میں آپ کیا سا محجن بھلا ہوئی زندگی ہوئے آدھے نہیں اممہ اے گلہ اوکرے جڑا بے وارے سوئے اے کوئی بے وارے سے میں اندے وارسہ کو سرے نمبر شید پہلے پہلے مدینے دموں کر کے ادھے نانا محمد جلدی آ دین بچا وڑا لی دھی مار گئی آئی وطروں کیا دین دادا اے لی ین والی اللہ جلدی آتے دے لہج آلی دھی مار گئی وطروں کیا دین چاچا حسن تے جناد چھو تیر چھکڑا لی مار گئی آیا روانے گریبانی اور باتے وطروں کیا دین بابا حسین پہلے آدھی بھائی آل پین مار گئی جڑے بہین دے بھیرا بے تھے جڑے آکبار دے بابے کو پتہ لگائے جو شام آلی بیڑ مار گئی ہم آدمی اٹھائیں کروٹ بدنینے اے لی اکبار دے سینہ چمکے آدن اٹھی چھوڑ مزار مون شام جلوں میرے نانے دیں تصویر امام مار گئی جنگ کی درگات مدد کریں حسین دے نانتے نوکر آدن ما مار گئی بھی اوہ پردے سچے ہے چو جڑی دا بردار مونیرے رو رو کیا دین کھڑا شام دے بہارو اوہ روندہ ہری رات رو مانوہ لبیرے روندہ ہی واسطیاں ہو نکوئی نیل سام مریات شام آدن سینہائی دیگا بابان مجھاوے باب زین کی دراز ہوئے بم آتمیا دادارو جڑے بزرگ بیچھو گوائی دے سو جدہیں بھائی جان کہیں دا کوئی توروہنجے اتلاوہ مل دیئے نا دیئے دیئے سانگا کریبی ہونے بابا ہونے ہونے سجڑا ہونے لگوئے نین جدہ سچانے پہلے پہلے آواز یہ میں محمدہ واتواز یہ میں علی امیر الممنینہ واتواز یہ میں امیر حسانہ تیڑا ہار کی اینہ حل ازادار حسین جو تاییو جیوینے دو سیندہ جنازہ حل گیا ہے ہالے ہالے والے یہ میں دو جے کوئی امیر الممنینہ ہوئی کوئی امیر حسانہ ہوئی ہے میں دو جے جدہ گریب ہرہ حسین اور مات میں یادہ حسین دنام آیا ہے کائے نال نہیں بولی بولی اوندہ نالے جڑا رات کھلا رو دائی آدیئے سجاد اللہ دنا تیدہ سا ہو کیوں نہیں آیا اور سن مات میری میری اجڑی ماں دا اللہ لے رو رو کیا دیئے فخار کئی دفع پڑھ دے رہا ماں جی زین کی در آدھو ہے جوانیے مانے پھائی سوڑھا لے زین کی در آدھو ہے مات میں یادہ دارو بھائی جان جنے بہینہ اندہ بھیرا بیچھے ہو یا میری اپردہ دار ماما بہینہ دھیاں جو میرا تجربہ ہے جنے بہینہ دے جتنے بھیرا ہوئے مات میں یا پڑھ ہر ساریاں بہینہ اندہ بھیرا ہوں جتنے بھیرا ہوئے ممبار دی کسا میں ہمار ہی کتے ہوں دے بیریا دیا سجاد یہ جسا میڈا باس کیوں نہیں آیا آلے آلے والے یا واری آیا میں آیا کھنا اوہ لجبال دید ہی لجبال تیرا میڈیا جیڑا تھکا نہیں وینہ آخری پیا کریں جیڑا تھکا نہیں جیڑا تھکا نہیں رنگی درہا لوگے سیادہ ہی مندوری علم ہیں ہی دعائیہ وینہ ہی اپنیا پردہ دار ماما تے بہینہ اندہی سیدہ سیادہ ہی ویلے دا سدکا ذکر شبی دا سدکا دوارے پہ ونڈان دا سدکا دعا پیا مگدا مجلے سے اور سائن دا سدکا شالہ چھوٹے بچے دی ماں نہ مرے وماتمیوں جگر حلے ہائے کریں اون بچے دی گال پیا کریں جیڑا مانال سماندہ بابا جی آدی ہوندہ ہے گھئی راتالے اگر چھوٹے بچے دی ماں مار ونڈے سارا دی بچہ کھیڑ دا راسی جیڑا سماندہ ٹائم ہو دی بھائی سماوے تھا ٹھیک ہے نیتا میاپ رٹھوئے جیتا کھیٹا وطا ہوندہ ہے گریب مٹی تے سام اون مولا سے جاد رٹھ رائے دو چھوٹے شہزادیں سر راندے ہوتے ہاتھ رکھی کھڑیں مولا دینے کون دی بے جنال دے جو کیوں دی بے آندے مٹی تے جان پائیں رو رو کیا دینے سار رائیت ایلی اگبار دی آئے اجڑے ملکدہ شاہے سافرات جی آجا سارے رو بھو سارے بھا تمہین کرو بابا جی بھارے قدماتے ہتھ لاکے آخری ہینے بھائی سونڈالا زنگی در آگو بھے کتنا زیادہ ہو سکے آخری ہینے جی دے دھیان دے پیو بیٹھے ہو ایسے پیو بھی ہون دین جو پیو دے جین دے دھیان مر وینی ذکر دی کو سمجھے ہون مولا لی آئین ہی دے جنادے دے قریبین تیڑے لوہ دے دیزدہ نہیں ہے اگل دار ام آتمیوں کا فاندبان کھلین تیرے دید سار دے ہاتھ لایا نے ہاتھ چایا نے ہاتھ خون سیادہ دے بابے پنسا تیرے ساری چخور کیوں ہیں ترپے جنادہ میری سیندہ آدھی بابا کے رسا آدھلا نہیں سکتا چادر کو سنے دے نال اولتے پر کے جوہے چھپا جولانے اوہ زول مہدی حاج ماشا اللہ جی مولا کے دو عظیم عزدار اسدار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں جناب سید اجاز حسن شاہ صاحب بابا سابو اور جناب خان محمد علی خان سیان صاحب مولا کے نات ان کے درجات بلند فرمائے مولا کے نات ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ مواف فرمائے مولا کے نات ان کو جوار اہمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ عطا فرمائے تو اب آپ کے سامنے زاکر مصابر شاہ مکاری علی قصائی شریع زبان بل بل پاکستان جناب باوسی جلیس حیدر کازمی صاحب اور ان کے فوراً بعد زاکری آل عبا متحی آل محمد جناب عمران خادم بجلی صاحب جناب آغا حماد رزا صاحب جناب زاکر محمد عباس جوادی صاحب زاکر زیشان حیدر بلول اور ان کے فوراً بعد مصغل غم مفسر سنی کربلا جناب رزوان حیدر خان قیامت صاحب آپ مقصود پر اور ان کے فوراً بعد سفیر عزا جناب حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب زاکر مصاحب رہ شام جناب حاجی زوار غلام عباس جببہ صاحب سید الزاکرین جناب باوسی مصدر عاشق شاہ صاحب آپ لوٹے والے زاکر مصاحب رہ شام جناب حاجی زوار ملک علی عباس انبی صاحب آپ دونیا شہریعال عمران جناب اکیولا شوکت رزا شوکت صاحب آپ مولتان اور حال پہ آخر پہ زاکر مصاحب رہ شام سید الزاکرین جناب حاجی زوار نجم رہ شاہ صاحب آپ نو تک شبیح جولہ شہزادہ علیہ سید صلی اللہ علیہ وسلم برحمت کروائیں گے برعظمت محمد والے محمد بلانتر صلوہ محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم بر کف خواہے ہیں ہے مجھرور فضائے ہیں ہے آج کی معفل کا عنوان ایبو طالب بہت شکریہ بہت مربانی فرکیف ہم آئے ہیں مصرور فضائے ہیں بہت مربانی فرکیف ہم آئے ہیں مصرور فضائے ہیں ہے آج کی محفل کا علمان ابو طالب عمران سخی تیری عظمت کو یہ کافی ہے عمران سخی تیری عظمت کو یہ کافی ہے زاکر ہے تیرا اب تک یزدان ابو طالب بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی بابا جید حکم میں ہی پڑھنا پہا گے ارادہ کوئی نہیں پڑھنا مربانی بہت مربانی زیادہ زندگی مربانی بہت مربانی بہت مہربانی بہت خوبصورت شہر جناب تک پہنچا رہے ہیں وہ ظہر کرنا میرے حق دعا فرما دےنا ہے آج کی میں فلکہ عنوان ابو طالب زاکر ہے تیرا اب تک جزدان ابو طالب دساونہ چانک فون ابو طالب سارچانوی کے ویکی میرے پاس ہے بھائی دارن کی رحمت کو مشکل میں سبھالا ہے اس حسین جالی میں اسلام کو پھالا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جنہی ہے گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھر آئے ہیں اسلام کو پھالا ہے کتنا ہے زمانے میں زیشان ابو طالب کتنا ہے زمانے میں زیشان ابو طالب ہے دین الہی میں ایسان ابو طالب کیا بات ہے بھائی زندگی گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھر آئے ہیں عطا تنا ہے زکر تنا ہے مخلص ازادارہ تنا ہے جدو دی میں نظم شروع کی تھی جتھے بھی پڑی جدو ایک شیر پڑے زکر دی روح بڑھیں لو جی بابا جی کو دعا لینیے شیر پہ پڑھتا ملتا ہی نہیں کوئی عشبہ کے ولی جیسا زہرا ہو بہو جس کی بیٹا ہو حلی جیسا ملتا ہی نہیں کوئی ماشاءاللہ مولا دینگیز راج پڑھا امام حسین بادشاہ ٹھولم بستہ رکھے آپ ہی بننی ہے ڈیر ساری لسٹ ایک تسیدہ اور طالب ہے جیسا درازی رہے کسیدہ حکم چلو پڑھ دینے چلو سارے دیں پرورا میں پڑیئے بسم اللہ باننی جو ہے بسم اللہ زندگیوں میں کون ابو طالب شوہان اللہ ملتا ہی نہیں کوئی اس پاکی علی جیسا شہرہ بہو جس کی بیٹا ہو علی جیسا عرشی ہے تیرے در کے دربان ابو طالب عرشی ہے تیرے در کے دربان ابو طالب تیرا ہی کسیدہ ہے قرآن ابو طالب مالک بابا جیدی زندگی کرے مالک میرے بھائیان دی زندگی کرے بابا جیدی در مالک سایا کیم رکھے بائی کیان ابو باس بیمان مالک سید کلی اطاف فرمائے علی ابو باس بائی ان مالکیں جاتی ہیں ان بیٹا اطاف فرمائے اجازہ جی کسیدہ بڑی بائی انباز دوگ میں کسیدہ پڑھے میں پوری دنیا علی دی علی بیٹی دا کسیدہ پنجابی دبان دا کسیدہ بڑی سلیس دنیا سترہ بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہ ظلم و شتم تیرا اتر جائے گا تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے تُو تو سجاد کے خود کو اسے ہی مر جائے گا سلوات اچھی پڑھو کسیدہ پڑھ دیں پیودہ سایہ دی ہے دردی پیودہ سایہ دی ہے دردی پیودہ سایہ دی ہے دردی سبحان پیودہ سایہ دی ہے دردی 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 رب منوایا دی ہے دردی ایہاں دی ماں میں زمان نہ دیکھیں جمہ دل کے لئے بھائی ایہاں کسی کمیلے مہتا جو رہوین سبحان اللہ سوڑا پہ دھون دے ہو کل اس بندے نہ لے جڑا بندہ ٹوکر حسین دی جو کی نزر کا خاندہ ہے باگا جی پڑا میں ایلی دی دھی دی جو راد پڑا میں حسین دی بھیم دی تاکاد پڑا میں حفاؤزی مرچہ زادی دی مہناد مات میدہ حت لے رہ جاوے ہو نہیں سکتا سر چاوی تے دیکھیں میرے پاس بھائی شام پہنچ کے دچمندے گھر شام پہنچ کے دچمندے گھر شام پہنچ پہنچ کے دچمندے گھر میں نے کہاں 가지cam بسم اللہ اب باسم چاہر ہے سواہن اللہ جی بابا جی دے ہوکر دے ایک شیر ہور پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھ دے نا بھائی ساری دورہ میں شیر پڑھا شام پہنچ کے دشمن دے گھر شام پہنچ کے دشمن دے گھر علم لو آیا اچھا پڑھ دے نا بھائی ہاتھ ہی تھی رکیت میں شیر پڑھنے میں تیرے دلنا تے نقش کرنے زندگی بیتا دے کٹھی کھرکت آدمی ہندہ ہاتھ دا نی ہندہ میلین بھائی توڑے تو لے گے آخری مادمی تک تب جو چا سا ہے تر وانگو چردے گازی تر وانگو تردے گازی تردے گازی ک 그만 کبھا سالکر اگر سالکر انشاءاللہ 11 دسمبر با مقام امامی چوف نظم موڑکوٹ برہ سیت و سلامتی جناب حاجی ناصر اباس نوتر صاحب جس میں ملک بھار کے نام مرلومہ اکرام وزاک مزام کتاب فرمائیں گے زیر انتظام جناب زوار صفدر علیہ السلام امامی صاحب شرکت فرما کر سواب عظیم حاصل کریں تو اب آپ کے سامنے زاکر ایبو صافر شام کالی اونکہ سائت زاکر اعلی ایبا مدہ اعلی محمد جناب عمران قادم بجلی صاحب اور ان کے فرماد کاریون کا سید شیئے زبان بلگل پاکستان جناب آغا حمباد رضا صاحب بجران خطاب فرمائیں گے براظمت محمد والے محمد صلوہ اجازت ہے جناب رحمان اللہ رحیم و باکرین اللہ ذکر باق دوارس امام ازمان آباد شاہد زہور فرما عزاداران دی خیر فرما عزاداران دی خیر فرما باغسیت درگام شاہ صلوہ عزاداران مادمین کس صدام آباد جنہے مومن ٹرگن درجات بلند فرما جنہے زاکرین ٹرگن مالک درجات بلند فرما خمر صاحب صاحب مرد اللہ مانا صلوہ عزاداران بابا خاتم مدی نبید آشک جتنے ٹرگن درجات بلند فرما ٹوارڈی ماری نیک حاجت مالک میری قول فرما صلوات بلند خوشنودی امام زمانہ بلند شلو اللہ گزارش بڑی مدت بعد صرف دوارڈی حاضری صرف دوالیں منایا اجازت ہوئے تک چاند منٹ حاضری دے لیں نعرہ تکبیر صحب اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانت سیند قاتلت اللانت خوشنودی امام زمانہ بلند شلو زب اللہ آل محمد دشمنت اللہ محمد دشمنت اللہ آل محمد دشمنت اللہ بسم اللہ رحمہ محمد دشمنت اللہ کچھ سلوات بھو اللہ 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 تو ساپر آونا ہے تمہیں پڑھنے جانگا لے ہوں بادشاہ دعا فرمائے بادشاہ دعا دعا فرمائے صرف دعا لے اونا ہے اور کچھ نہ لے اونا ہے لِللہِ رب العالمین الصلاة والصلاة امو علیہ سید الانبیہ آئے و عالم سلوات امو علیہ امو علیہ اللہ امو علیہ امو علیہ لکھنے امو علیہ لکھنے بڑی مربانی تُساہو سلوات جتی ہے بڑا احسان ہے سید الانبیاء والمسلین السلوات مجمع کافی ہے ہنوچی سلوات کروا ہے اللہم السلات والسلات ملک ایلا حوردہ ملک ایلا حوردہ سید الانبیاء یہ خیادہ دعا ہے یہ میں لکھ ورکہ امام حسین وڈے رنگ امام حسین اے باوے زرگام شاہ دی دعا ہے ملک علی باقہ باقہ سید مرتضی شاہ ساتھ فرمارن دوبارہ ہزار پہ نیاز میرے گرادی تر دواری دعا دے سید الانبی آئے والم ارسلین ارسلوہ یہ ساؤنڈ ڈالیا نہیں مجمع کافی اوچی ارسلوہ ارسلات والسلوہ موالا 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 ارسلوہ یہ سادا دی دعا ہے لکھ وری پڑا پروڑ وری پڑا ترسل ملکہ لہو باوے سید الگام شاہ ساہ ملین شاہ جی بسم لکھ وری پڑا سید الانبی آئے والم ارسلین ارسلوہ ہاں جی دل ہے چھڑا ارسلوہ اچھا دو رہن ہے لکھ سلوہ چاہ سپنو چودہ راضی ہے سلوہ 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 موالا موالا ارسلوہ سلوہ سلوہ موالا جس دل میں شاہ خطہ حیدر کلی نہیں اس کو کبھی سکون کی تاولت ملے نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی دانس دیا ہے اس زندگی پہ لعنت جس میں علی سلام اللہ جی میں صبح دا آیاں بارہ مجھے دا میرے مائی باپن باگزر گامشاہ میں دا حکمائی تعمیل ہو گئی تے ہونونا آکھے تے پڑھیں تے ایک قصید دا حکم بھائی ایک میرے سردار آکھے اکا پڑھنے او پڑھنے جس تے پاک بی بی ملکہ لاہور ترس کی تے جیڑا قصیدہ میری پہچان بنے اجازت ہوئے با جی تو دو شیر پڑھئیے ایک سونیس سلوہ آنج بھائی سونڈ آلیا آنج پڑھئی ہے یا چھڑی ہے فرنٹ آلیوں لالا بادشاہ اجازت ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے زمانہ ہم میرے حسین کہے ہم میرے حسین کہے ہم میرے حسین کہے جس کے ساتھ کیا میں کائنا ہاتھ بنے ایسا نانا ہم میرے حسین کہے ہم میرے حسین کہے ہم میرے حسین کہے س علیہ السلام موسیقی 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 میرے حسین کا انبیاء جی سوزو کرتے ہیں وہ پسینہ میرے حسین کا اے دعا ہے اے طرح سوزو کرتے ہیں میرے حسین کا اگلے دو شیر ہیں پڑیے یا چھڑیے پڑیے با سیادی دو شیر بندہ جیندہ جاگدہ ہوئے بندہ جیندہ جاگدہ ہوئے سانس پہ لیندہ ہوئے نباز چل دی پڑی ہوئے عمران بجلی شیر پڑے بندہ بولے نہ ہوئی نہیں سکتا ہر زمانہ میرے حسین کا سلام درسان کے رکھے بندہ لالا سارے ہاتھ کھرے سوزو کرتے ہیں نا نا پڑیے چھڑیے اللہ کے پہ بولی سنہ چھوٹیے باگردرکان شاہد لہے کہ اپنے بندے تک توڑا کے سلام درسان کے رکھے بچا جائے مینہ چھوٹا بھی باکشاہد درسان کے ناردہ بھی باکشاہد حجمانہ میرے حسین کا حرہ آج جان تجھے زبی سے اگردہ دانا دانا میرا حلی علی لان کلامدار ماشاءاللہ جی بہت قبول اور منظور مدلس ہے مولا اکینات آپ سب مومنین کا اس پاک ذکر میں شرکت کرنا پاک بی بی اپنی پاک ورگاہ میں قبول اور منظور فرما کتنی بھی پرددار بی بیاں مصدورات تشریف فرما ہے مولا اکینات ان کی بھی نوکری اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما ہے تو میں دعوتی خطاب دوں گا زاکری مصافرہ شاہم مصافرہ گم مفسر ترحیقی کربلا جناب خان برزوان حیدر خان قیامت صاحب آپ مقصود پور اور ان کے فورن بات زاکری حالی عبا مددہ حالی محمد سید الزاکرین شنشاہ فضیل و مسائل جناب حاجی زوار سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آپ نوٹیاں والے اور ان کے فورن بات جناب آغا محمد رضا صاحب آغا حماد رضا صاحب اور ان کے بات جناب محمد عباس جوادی صاحب زاکری جناب عزیشان حیدر بلوج صاحب جناب حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب کتاب فرمائیں گے براسمت محمد اللہ علیم محمد صلوار محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْمَا قُلْ لِلِي قَلْ حُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلْوَاتُ قَالِهِ وَعَلَىٰ عَبَائِكِ فِيَادِ حِسَّاتِ وَفِي قُلْ لِسَحَاتِ مِنْ سَعْتِ لِلِي وَنَهَارِ بَلِيُمْ مَحَفِظُمْ وَقَائِدُ مَنَاثِرُمْ عَدَلِي لَوَنَنَ حَتَاتُ اسْكِ نَحُوبْ اَرْزَقَا طَوْعَنُ وَقُمَتِ عَبُوفِيَا طَوِيلَ یا رب محمد وعالم محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ طبیعہ گناہ محفر ساڑے والدین دے گناہ محفر ساڑے مرہمین دے گناہ محفر ساڑے محترم باو سید زرگان باس بخاری دے خاندان دے جتنے مرہمین ساڑے محمد علی خاندے مالک درجاع قلن فرمائے بھائی محمد علی خاندے مالک درجاع قلن فرمائے حاضرین دے شرعی حاجات مستجاب فرمائے جیڑے کل دے صفتے موجود ہیں جتنے دور دے پند کر کے آئے جتنی اوقی حاجتے مستجاب فرمائے اور قدم دے بدلے عجر کسیر عطا فرمائے پردے سالے اندھی حفاظت فرمائے بے جرم سیراں رہائی عطا فرمائے پردے علی وارس امام زمن لجل رہو فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعام دی قبولیت مجلس اعزان دی قبولیت شکلسٹے باوازے بلند سالوا چھے گھنٹے بہتر جنازہ تیرے میرے گھارے جھپ جنازہ ہوئے سارا دین برسار رونے ترائے دی راج کے رونے چالی دین تک ہر آمانے لے سجن کو ڈیٹھ کے رونے بطول دے چمندہ بہتر کزیہ تجینہ رومنہ آئی او مقتلی چین گزرین جی میں لگ دے ہی کچھ دے اوکھی چھڑائی گئی مقتل جتنے بھی جھنگے چہزہ دار موجود ہو پورے ملک دے چونے ہو جا دار ہو اوکھی چڑی گئے بین پلانے ہوتے جب لالوی شایب شایر دے واسی شاید جان دے ہی نوویں جو محمل دے مستور چڑنا ہوئے نا تکم از کم چار مہرم رشتے ہوئے نا جڑے آن کے چڑامن دو پکڑینن کچاوہ ہیک پکڑین دے مہار ہیک مہرم رشتہ دیندے شہارہ ادامہ تو ساکھ بالے لکھ دے سجاد کو آ لیا چڑائے فیضہ دائیے فیضہ نہ لیا چڑائے جڑے مادی جھولی کو عزدہ دارے سارے انسوار کر لیا آخر پہ آپ بچ گئیں اللہ جاڑے نجفی چھو بابا آئے یہ بکیے چھو حسن آئے یہ ردے و حق حال آلیہ ردے میرا بابا مرہوم پڑدا سواریاں بدلیاں جڑا مرتجزت آئے اوکنوں کے شنا ملی جڑی محملے چاہی انہو بین پلانہ اٹھ ملے نیزے اللہ سوکھا اٹھتی کنڈا لیوکھی پھرا کھنا نیزے تے پترائیں اٹھتی کنڈ تے سیدن دی غیرتائیں علی دی علی دی آئی اور مستند روایتیں جڑا بھی بھی سوار ہوئیے خاکستری فارسی دا لفظ بھورے رنگ پھار دیں جس اٹھتی آلیہ بابا سین شادی سوار ہوئے اس اٹھ ہار اٹھتی گردن الگردن دلائی تے کوئی تگا لکیت اس کی اٹھ تھاڑا مان کے انہیں دے کوئی کہیں دے دکھ ہے چھ رووے نا تے دکھ ہی دا دکھ وقت ہوئے دے حیوان نا قرون دا دیکھ یا کیا زمان نے دی ہو جاتے وقت دا امام اے میری سین دا نوہ سوال ہے سید سجاد دے ہائیں سجاد اٹھ آکھے آکھے ہیں جس شہار رومر لگتا ہے ادھے پھوپی مبارک ہوئی امت نہیں سنیاتا اللہ دے حیوان پہ چاڑ لے ہر اتنو پیاد ہے ارام نال ہتھائے مرحبا مرحبا عجر و قمجاز سیدہ اللہ تعریہ آوازت رحم فرماؤے اللہ باوہ جیدہ سایہ دیر پاس سرہ سے قائم رکھے مقتل چھوڑی اس چودہ سو اقتالی میل دہ پن بین پلانے اٹھنٹے رجوہ حتہ نال پیتس باوہ جی ممبر تے موجود ہیں دوڑی پہلے وہ مرتضی شاہ جی اثر کربلا تو واپس آئیں اثر جہاز تے گئے ہیں ساکھوں سواری ہوتل تو چین دیئے ہوتل تے آپ کو چین دیئے کارنہ ڈیون علی حسین رذاکر اور زوار سمجھ کے پتہ نہیں میں ظاہرین علی ودھ کے لوگ عزت کریں لیکن جیدہ ہم گلے ہیں اثر تھکی ہوئے آسے سادہ سفر ہی آران دے آندا اثر ماردہ سے کلے آسے زینب چھتی دیں بین پلانے اٹھ کے رجے ہوئے حتہ ڈال سولہ سمیل لفاظ کرتے ہیں جو نومین شام رہنی آئی بابا جی ترے قدمہ تے ہاتھیں یا پہ غیرہ تہا درائے سجاد تری با ترکیہ خدا راضی ہیں اللہ ترے آوازہ ترائم فرماوے مجلس سجید نے سید پیچے انہیں نوکرامی کا پترہ میکنیز کا پترہ بے آدم کانک اللہ ترے باہید درجات بلان کریں مالک مزید بخت اقبال بلان کریں انشاء جی میں دعا لگا رہاستے ہیں میرے فیو دے پتریں نو میل ترائے نہیں ترائے دہاڑے بابا شاہر تے کھڑائے نہیں کل قبل علوی شیف میرے تو پہلے ڈی جی خان بازار تا ذکر کیتا ہے وہ ممبر تے بیتے نونا کہ زاکر اے تا پڑھتے ہیں جو کھڑی گے رہی ہیں اے نہیں پڑھتے ہیں جو کیوں کھڑی گے رہی ہیں ادھ گبلہ نو گواہ بنا کیا دا ادھ داما تو ساکھ بالے لکھئے شام دے کمییں دیا دیا جزید نو خط لکھئے اے دیڑیاں کھڑیاں نہیں گئے نو کھڑاویں تو نہیں جاندہ علی کو ہوتے بدرے شاہر کیشے کیشے جوال مارے ترائے ترخواستہ پڑھتا ہے ایک پہیا دیئے میں چھت پترہ نال دھری ہوئیے خدا راضی ہوگے یاد اللہ ترینہ آوازہ ترینہ کیبلہ ترینہ سوال دے جواب چھوٹا بھائیوں کے بزرگاں جتنا ہے درامے سادہ ہیٹ گا رہا ہے ایک عورت پہ لکھ دیئے میں چھت پرانے کپڑے جمع کیتے ہیں میں ناکہ اللہ مات مدے میں ناکہ اللہ پتر دے میں پرانے کپڑے اگلے ساتھ میرے بوئے تے آوے میں علید دھی تے بھا دے شولے سجے ساتھ سید میں نے معاف کرائے کھلوتے اونتی تک ہکھائے مگدام جڑی پردے چھ آئی ہوئی سلام علی سیند تے کنن تک میں نے بھائی بھائی یاد یہ میرے کول پتھر تے پرانے کپڑے کوئے لئی میں ٹھیر سارا پانی کرم کیتا ہوئے میرے بوئے تے آلیا ضرورا ہوئے میں گھو بلدہ یا پانی علید دھی باکت نائی مضموندہ جتنا ایک کمی پانچ اچھے مٹ تے لیند ساتھ یا اٹھ مینچی میں بین کرنے وستے ویلہ دی کنیش نام ہندہ وستے جمال نے جیدہ توریاس جیدہ نکلن لگی تا بی بی تو پچھے اس کو وقت ملاقات سیند فرمایا تو وستی پئیوں سے میں انجڑ کے تیرے شہریں چاہتا ہوں بی بی ملکو کی میں پتہ لگ سی جو تُسر شام آئے ہو سیند فرمایا بس ایلان نوسی پتھر مارو باگی دیئے بھیڑا آکھیں تریہ دے سجدے بزار انہوں نے جگیا لیا تا پہلا قدم بلار چائے لانا ایک پتھر مارو جو تاغی دیئے بھیڑا آگئے ہر کیقلان سُڑے میلو کرا مسئلہ بھائی بکر ہر دے دار دا ملو کرا جیوہیندار سُڑے ایک نکل نہیں سُڑے باہ جی عرام پی کریں دیا عرام مول گیا پیر تلوی نکل گئی دوڑی محل دے دروازے تے لگی آئی میں موے شردر کھولن لگیا دیا دی ملتی آدائیا اپنے آنکھ لوگ کھڑیا دیا نوے دی مزار مطاہ دے لب لراغ ملاؤے ہوئے ہوئے آئے ملدے جنادے اتران لبائیوہ جرکال جلدے ہاتھ ماتم دی لکی روے ملوکر ہر دادا ملوکر ملوکر سیدادا دل دکھے ملوکر آئے ملوکر شادی کو کرا حتمتی کلوتا حد قدمت رکھی کلوتا دیر سید میں برتے بیٹھے لگ ملوکر دا شاید جنائے کے مجمیچ بیٹھی اماما سیدادیا مجمیچ بیٹھے سیدادادار بڑا دل نہ دکھے آزم بھائی میں دنیا دا شہارہ لینا مجمیچ جتنے ملوکر آئے بیٹھے دل سارے امیر نہیں ہوتے سارے غریب نہیں ہوتے تیڑے امیر گھر دوائے بیٹھے اور جلتے گھر لوکر دے لوکرانیاں کم کرے دیئے سردار شاید مجلسوں کے کار و جائے تا دل لوکر دا جرم لوئے مکم اوکر لوائے اس سے پندرے دورے چھنوکر دھڑک دیوائے با ودلے لباس نوکر نمک دا حیاء کرے دا بے جرم کھڑک مرداز کروائے دا لالا کھڑی رہی لالے تو بات دشتنگ ہوئی چار کمیرہ محلے چ داخل ہوئی بہر دوال اتبا نمک دیرے دے دے کھلے ہوئے والے پھلنا ہاتھ لپی ہے لوکرانی جرم دلار ہیلوئے 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 جنا ہاتھ ازاد ہاتھ نہ جوڑو یار بائیسن ہاتھ اللہ مات بست بڑائے ملو کر سیدادا آدھ یہ ہاتھ نہ لات تیرا شوہر ظالم ہے آدھ یہ زبان سبھال کے گل کر تو نوکرانی ہے او مادشاہ ہے جنا تو ظالم آکھے آئے آدھ یہ ادبا تیرا جرم تو ایکید ہے تری سزا آپ کا تل بڑھ دی ہے جھنگا لے ہو آدھ یہ بے شک سلکرا میں سچا کے آیا آدھ یہ ایک لازو پہلے میں بزار چپیں گزر دی آئیا ایلالوئے فتھر مانو اللہ ویڈی امہیرہ آگئی ہے آدھ یہ حیرانوئی آئے ایک پرد دارانا کافلہ آئی ہے ایک پڑے کالے آئی ہے آدھ رجے ہوئے آئی ہے آدھ یہ چیرے میں دی آئی ہے بچیرہ لالالہ ہی آگا ایک لگ دہا سیاہ لباس رمضی علمت آدھ یہ کتن دگنوں نے کڑی ہے کئی کہتی تو ہے آدھ یہ پہو رکھوے جرات روزا آدھ یہ پہو رکھوے جرح آدھ یہ پہو رکھوے جرح خرانا دی ہوئے آگا ایک پہو رکھوے جرح زیادت زیادت رہی ہے چار ملت آدھ یہ دروری آئی ہے خیرات مل گئی زکر جاری رہنے باب الحوائے تجھویا منے سارے حاجات لے کے بیٹھے ہو اوکھی دعا جڑا بلدن دلے جھ لے کے بیٹھے ہو باب نلے نماز باب نلے نماز باب نلے نماز تُسا سیدو فقیر سید فقیرہ دی اولاد قبران ویسائف میں زندگیت شخص قدی نہیں پھڑیا اگر مطبع تے لولو ملا چھانگا لے لدان میں پرتے دال گزر ملیا آدھ یہ میرا حالان میرے شوہر ظالم کیوں آنکھے آیا آدھ یہ ہیتا میں سسکتل کرا کیتو دا قنون نسیحے کھائی دال چوئے چائیا آدھ یہ بدیت دیا آئیل چھو دیا جھاڑ پو دیا آدھ یہ پردادار جھن دے آئیل اور پتھر مرے دیا ہاں آئیل آدھ یہ پتھرہ دی منشات آئیے کاف لے دی سلا آئی دے دنا زینہ بھائی خدا خدا راضیوں سیدات بھائی سلیم اللہ تجھے نواز سے پینائی دے بھائی حسین آلیہ نوکرانی دے مویج بھائی آج ہم سڑے اس پیرا تل زمین نکل گئی حد یہ اتباہ میں نے یقین ہو گیا ہے جو میں لگتی گئی دیر نہ کر میں صفائی ناک یدید رومج کے آنکھیں کیری گھر والی قیدیوں ملنا چاہلی ہے جیڑا بندہ بھائی منشیمہ دے میں کلتہ بجلل سے جایا میری آنکھ مجھو نہیں کیا پاولی ججی جتنے سید پیچھے ہو اور جواز آدیا سپائی نواب یدید لوئے کیا کی تیری گھر والی قیدیوں ملنا چاہلی ہے سید معاف کرے آئے سپائی اطلاع دیتی بھائی بران زمانے دے بے غیرہ چھت جائے آدے آخر ملکہ شاہ میں اگر قیدیوں ملنا چاہلی ہے لہدہ مکان خالی کرا محل دلائے کہ مکال تائیں کلاتہ لوا کلینا ویچھا بھائی 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 چھت جائے پاکستان خون سیاہ نال لکھ گئے باہمین کی تلگیا کلاتہ کلاتہ حریر دیا مدی تبائے کے روے لا پھڑا فکت نتیجہ فکت نتیجہ چھت جائے بھائی جانجی تھے پھڑیا پھین مکدین تھے پھین تہفے ہوتے کتر بہ گئے کلہ چاہ چانہ بھی رواندی نل کوئی پیڑ ایک دیوار داست رہ لائے کہ او میری امام بھیڑا سیدہ دیا ایک دیوار داست رہ لائے کہ علی دیا نوہ دیا ہر بی بی کو لچاندر کوئے نہیں والا نہ پڑتا ہے والا دکھا کے ہر بی بی جانوانت مطھر رکھے بیٹھئے آلیاں ہی پولے جو مطھری بیٹھئے او جوانو بی بی آکے مہ گئے پہلے پہلے ہی قبیر آئیے چاچا جیسے آئی کلشی چاہیے یای سیدہ دا ایسا آکے مکان دے دا لے آئے سجاہتے آلیاں دے درنیاں لکنین کلشی اکھیے بائی باکر کلشی درکھیم نہاں میری سینو فتح لگئے یا جاہے نتے ہلدہ ملڑا بھلاویا یار جنہا تھا دا دویا سینے یا سرد لیاویا بائی بولا میلے ہلدہ دیا لوگرانیاں ریشمی کپڑے پائے ہلدہ شہانہ لباس پائے بائی جان جتے ہی جانار پہ کلانے ہو کنینہ دے دیرکھ محل کو پہلا قدم میں رکھیا ہے بابا جیب مافی من کے جو دیادہ پڑ گیا پتے ہوئے ہتھا نال میبی دینا بچھی ہے ایک کے جو مردہ دار دے سمرے میری سہرہ ہاتھ جوڑے آدھی امائیاں مو دیوارہ دو کر لو کوئی نہ بولے جو میں مدینے آلی رہنا ماں ہر بی بی آدھی اے مدارہ اے پردہ نوی آنکھاں در بارہ اے پردہ نوی آنکھاں علیہ دا مکاں ایتھے پردے دی کےڑی لوڑے داکہ بی آدھی بی بی آدھی اے مدارہ اچھ میں لو جانا نالا کوئینا اے مدارہ اے پردہ نوی آنکھاں جدہ میں بس دیا ہے میرے گھار مردہ پہلی دفعہ روایت بابا جی میں وطن تے پڑی آئی پہلی آپ دنے جلسے دے عظیر مجلس اچھ میں چھتے ہیں میرے وطن دا مجموع میرے شاملے بیٹھے بھائی آدم خان ممبر تے میرے ہاتھیں بار میں دیتا چھے ریا بابا دلے نباز مجلس میرے ہشے دیم ہو گئی آئیا جیڑا بلدہ بیندہ جارت میں چھے دو آمن دو کوئی مستہ نہ اجڑے اجڑ ملے پہ جانا نلن نوکر نہ ہوئے جی میں جب کنیدہ دے 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 جریئے بابا جی سکتہ آج نہ رات رونا ڈٹھے نال دیا کنیدہ نہ دیا میں کہ دی نال ملے نیا بھائی جان نال کنیدہ دیا تو شہدہ دیا اوہ پیدی ہے تو ملکہ ہے اوہ مجرے میں اٹھے ہاتھ تماچہ مارے آدھیے پکواس بند کرو جیڑا مجرے موندہ ہے اوہ پانی روندہ ہے اے غیرہ دا مرید ہے اگر میں نہ بولی ملکہ ہے خدا راضیوں میں یار اللہ تا دیا عوالت رحم فرماوے میں پردے نال گل رہیاں اتا مل سلام کر لگاں آدھیے میں آلیا دی شاگردہ میں نو شریعت بھی بھی آلیا پڑھائی ہے ایلی دی دھیا دی آئی ہے اگر مجبوری ہوئے عورت غیر مانہم نال کی میں بھولے دیئے جھنگلے اور لگی آئی سجاد دے سامنے جے عزادار مکانی رضہ ہلساں میں چوئے اوہ جوالا کنیر امام دے سامنے آئیے آدھیے قیدی میرا سلام ہوئے تیری ہائے لکھلی ہے سجاد تیرات وندھی ہے آدھیے قیدی شدڑ والی ہندہ میرا اسلام خدا رادیوں میں یار اللہ تیرا ماتم قبول کرے امام دا لہجہ سنے آئے جھنگلے اوپیرا تلو زمین نکل گئی ہے بھائی باکر آدھیے قیدیاں پیگانے شہر اچھ میرا واقف نکلائے اوہ جب مانگ دینوں دیماں زیور لہماں وطل پھچاماں سیادہ دیکھ کنہ گار نہ پاڑ میں منگاڑا لانائیں کائلات میرے دروال تے آجھت دیئے لرال نہ ہوئے ایک واری وچھلا ملا اللہ مات می دے بھی دو چار دفع نہیں نو دفع ہاتھ مت تے آئے ل سلام وط تے آئے ل رات باد گئی ہے آدھیے کی آدھیا کہ دیئے تیرا سلام آکان سکھنا ہے سیادہ دے سلام آدھی لوڑ لائیں اوہ تیرے ہاتھ مدری ہے آدھیے لہا دیواں سیادہ دے مدری دی لوڑ لائیں اے دلال میرے پیاد یوں گے لائیں آئے کہ سارے سردما تم کرو جے روکیا لے سارا بجمہ بیٹھے کھلو جے سردما تم کرو بابا جرگام شادی کے رات مل گئی ہے بابا مرتضی شادی بھائی علی عباس جتنے ازاداروں بابا نہ لے لباس امام نہ لوگو دے رہی ہے میں سخت کا دی نہیں پڑیا ہلڈہ کرسی دے زی لب مدری دے یا سیدہ سارے سردما تم کرو سارے سردما تم کرو اوہ جوانو حدیع کے دیر میرا سلام حدیع ہلڈہ میرا اسلام سیندہ لے کا شڑے آیا کرسی چھٹ گئی ہے پٹی تبائے کی آدھی ہے ہار کھوئی بولے ایک تو نہ بول آدھی ہے کیا جائی ملکہ ہے تیری بولن درو کے لیے آدھی ہے لرا اللہ ہوئے تو ملے نہیں ہے میرا حال لہدہ وید آدھی ہے تیرا لہ گا اوہ دے نال پھیارال دے چیلی مادہ جلانہ آدھرا آتھے لے قلیل روہ دے جلدی کر قرآن لے آ قلیل روہ چھایا ہے قرآن رحل چھوڑی ہے آلیا دے سردہ چکر لائے اِلَّا مَا یرید اللہ اوہ لے یا رحبہ آدھی ہے من گئیا قول میں لابے اوہ ستیا دے اوہ بچی کالے جہ دے کلے چھوڑوں لے آدھی ہے ہشائے لدھی ہے آدھی ہے رکشار کالے کیوئے لے بی بی آدھی ہے اللہ اعیلی اکبار دے آجا گیر دے بیٹھا میں خوش میرک ماں آہ سارے سرد ماتم کروں سارے مجمال سرد ماتم کریں اوہ دادی ہے سچاد کلو لگی آئیے آدھی ہے باوی شہ الہد جوانا ہوئے آج داڑی شفید ہو گئی ہے آج کمار جھوک گئی ہے آدھے نروانی تھی ماں دردی اوپد ماں شاوے چھا کہیے داڑی رنگ ماشاء اللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے دعا ہے مالک اللہ آپ سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مولئے کے نات آپ کی یہ ڈیوٹی اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے تو خطاب فرما رہے تھے زاکرِ مسافرہ شام جنابِ خان رزوان حیدر خان قیامت صاحب آپ مقصود پر میں ملتمی سوکاری الکسیت زاکرِ علیہ وآحمد داہی علی محمد جنابِ آبا حماد رزا صاحب اور ان کے فوراں بعد اور ان کے فوراں بعد ایک اعلان سمات فرمالیں بھئی آغا حماد رزا کے فوراں بعد سید الزاکرین جناب باور سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آپ لوٹے ہیں والے اور ان کے ہوراں زاکرِ اہلِ بید جنابِ محمد عباس جوادی صاحب بھی انشاءاللہ بھئی آماد رزا کے باقی کتاب فرمائیں گے اور باور سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آپ لوٹے ہیں والے اور جنابِ ملک علی عباس علی صاحب شہادت پاک مسلمہ صلی اللہ علیہ وآحمد انشاءاللہ بھیانت فرمائیں گے اور دوئے مشترکہ کے اور جنابِ حاجی زوار غلام عباس جیپا صاحب اور جنابِ حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب انشاءاللہ وہ بھی مشترکہ مجلس عزار سے کتاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد جنابِ اکیبلا شوکت رزا شوکت صاحب اور حرفِ آخر پہ جناب باور سید نجم علیہ وآحمد شاہ صاحب آپ نو تک جھولا شہزادہ علیہ السلام علیہ السلام برانات کروائیں گے برعظمتِ محمد والے محمد بلانتان صلوات صلوات ملکی بڑھو عالم عباس بھٹی صاحب صلوات بنہ بہت عظیم عبادت جو میں چودہ لائے کے صلوات میں پیسی بھلن صلوات مالکہ نزد تلاو میرے انتہائی واجبل مقام سردارنگا حسدہِ ذکر مسلحِ ماتم عجرِ رسالت ملکہِ بابِ فیطہ عقیلہِ بنی حاشم محسنہِ توحید و رسالت ملکہِ شریعتِ حجابِ توحید حقیقتِ صدرت المنتحہ وجودِ حل عقیق سیداد قاہرہ عابدہ زاہدہ رازیہ ملکہِ کون فایہ کون خالقِ نعج البلاغہ امام کے اسمِ مولا بھی حنت بھی دے گی پرخلوس محنت کا وشنوکری علی بادشاہ دی عزتدار بیٹی جرادِ باق علم دا صدقہ و برگج قبول اور منظور فرماؤں جتنے آگے ہو سیدادا بیٹا تو ہم کے صدق ہوتا جنہیں بہت بڑا دربارے ہوں سارے غلقِ امینہ کو ہر دعا قبول ہوں گے جیڑے بے اولاد مالک اللہ ماتمی بیٹے عطا فرماؤں بیمارن و شفا عطا فرماؤں جیڑے بے گھار انجاگیرے ہم شکلِ پیمبر دسل کا خوبصورت دار عطا فرماؤں اس ڈاڑ کے دورچ میں رکلے دی نہیں ہر علی و علی اللہ پڑھنوالے دی حسرتِ محمدِ مصطفیٰ دی سچیتِ اکلو کی بیٹی دار روزہ جلدی انجاوے ساریاں دوام دی آخری دعا ہر دن دی صدا التجا مالک اللہ یوسفِ سیدادِ ظہورِ تاجیل عطا فرماؤں دوام دی قبولیت بستے ایک ایسی سروات پڑھو ساریاں دوام دوام مستجام و جامر بلند سروات کے لاؤں بیس بھل کے آماز زر روزہ میرے والے اجازت ہے میں نوکری دیں اجازت ہے میں نوکری دیں اجازت ہے میں نوکری دیں بادشاہ میں دا حکم ہے حکم نہیں تعمل ہوگئی علی والے ہندے خوبصورت چہرے ہندے زیارت ہوگئی توجہ ہے سارا میرے پاس ہے تھوڑا جتنا سبق سونا کے میں جناب مسلام کرا ذاکرین اعظام دی قلم دی فہرست توڑے سامنے زیادہ نہیں چند منٹ نوکری اس دبا سلام کرا مسدس دیکھ ٹکڑا پڑھ دیں بابا جی یہ پڑھ کے میں پتہ لگ جائے گا کتے کتے بادشاہ حسین دنوکر زندہ بیٹھو ہے ادبیاں حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے تھوڑا جتنا مسکورانا تھوڑا جتنا جاگنا تمہیں دنوکر سلام کرا حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے اگلی گلتے بے شک بندہ سوچ کے بولے لیکن اتنا کہ بولے کہ مالک رادی ہو جاوڑا ہے انصاف دفترازو ایتھے رکھنا پہلے تولنا تے پھر بولنا سیدہ دی قسم بادشاہ جی علی کی بلایت دی قسم چوتا دی موجود کی دی قسم اے عزدار ماں تمہیں اٹھ کے ساری راتوں آوا کرن نہیں حق کا داؤنڈا دوسرے مصرے دا وزن کرنا حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید شبا سکتا ہے جتنا بولے وہ سونا بولے میں راضی ہیں جنب سبحان اللہ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید مجمع بڑا زیادہ ہوئے پھر بھی زاکر نوکری کرنی ہوں نہیں مجمع بہت تھوڑا ہوئے پھر بھی زاکر نوکری کرنی ہوں نہیں دہلی سے کربلا اور نجفت سجدہ ریز ہوکے مطمئن ہوکے میں عشق دی نماز آدھا کرنا چاہنا اگلے مصرے دا وزن کرنا حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے بابا جی اچھے مصرے پڑھ کے میں پتہ لگ جانے میں کتنا بڑھنے حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید شفا سکتا ہے اور کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے لوجہ دبندہ جدہ کا ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے عدم دی قسم ساری رات جھانک اٹھ کے بولے نہیں حق کا ناؤں دا میں پیادا حق جڑا علید پدروں کو لوٹ ٹکر منگ کے کام دے جڑا زندہ بیٹھا یا بندہ ملوے کہ میں پیادا حق کا رستہ کوئی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید شبا سکتا ہے کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے اور اس کے بابا کو نمازوں سے نکالو کے کہاں اپنے اکبر کو جو آزان میں لا سکتا اور اس کے بابا کو نمازوں سے نکالو کے کہاں اپنے اکبر کو جو آزان میں اور ڈائک اپنا میار ہے اگر میں آکھا پورے پاکستان دمج میں دھر بھی گھٹے کیونکہ پورے ورلڈ دمج میں ہر علاقے دازدار میرے سامنے اجازت ہے میں ایک کلام تلاوت کرا طبیعت ہے سارے اندھے جناب ایک خوبصورت سلوات پڑو مالک اندھیجا ایک ایسی سلوات پڑو مالک اندھیجا ایک ایسی سلوات پڑو مالک میرے دل چاہرے کہ میں علی بادشاہ دی بلائیت پڑھا محلوظہ جیدو نہ آوے تو مسکر آکے ویکھا کرو چنگا نوکر ہوندہ ہے جیڑا مالکہ دلکلچ خوش ہوئے اگر توڑی اجازت ہوئے ملنگان دی اجازت ہوئے میں ویک رہے ہیں کافی تعداد میرے مولد یزدار ملنگ وجود ہے اجازت ہے میں بادشاہ دی بلائیت پڑھا کر دیو حد شاہ کے علی بادشاہ دی بلائیت پڑھا یہ چاند پسینے کا یہ چاند پسینے کا کتھرہ بھی علی کا ہے یہ رزق زمینوں پہ صدقہ بھی علی کا اور بندہ جیدہ کوئی نہیں جیڑا جیدہ اکباد شاہ دی بلائیت پڑھا کے بھی سیر مار رہے ہیں چلو جیڑا بندہ ہے جیدہ کی نہیں بولے آؤ ماتمین اولاد رہا دیا لالا میں نے بندہ بھی کھا جیڑا علی دلو کرو بھی تنا بولے آؤ میں پھر سیسانی پڑھ لگا سار چاند کھل کریا کریں یہ چاند پسینے کا کتھرہ بھی علی کا ہے یہ رزق زمینوں پہ آنسد کا بھی علی کا ہے بین باپ کے پیٹے پھر چلتے ہیں علی سے کیوں آدم کی عبادت میں کھا بھا بھی علی کا دیا میں نبکہ رو گیا اس بندہ تھے جیڑا جب نے شان سلام ذکر دے جیڑا پھر بڑا ٹھیک ہے حجبال حیدر بہت مربانی بہت مربانی تھاڑے کیا کہنے بھائی جان بہت مربانی ایک دو تین چار پنچے اتنے زیادہ لائف چل رہنے گیا بھراوا ایک دفعہ کیمرہ گھومانا میں نب بندہ بھی کھانا جیڑا سارا سال ٹکر نجف دشاہ تو من کے کھاوے کہ میں علی بات زیادہ ذکر کروں تو سر مار کے باہر لگا جاوے آؤ جیندے بندے دلال میری گالے بین باپ کے بیٹے پھر جلتے ہیں علی سے کیوں باما جی میں نے مولا دیتا سبیں پھول کے جب مجھ میں کھڑے ہوئے اٹھ کے بولو نہیں حق کا جاؤں دا بسمانِ علی دیا کے جگبہ کے اپنی گل نہیں کر رہا بانو ناظرہ کے بسمانِ علی دیا کے جگبہ کے ہم آدھرنا چیلنگ کر کے بیادے او جب دل میں علی نہ ہو پھر ماں کی خیانت ہے منکل علی کا باپ ہو اس باپ پہ لانت وہ بندہ کوئی نہیں حاضر بیٹھا جنہا سہر مارکز آ کرنے ہوئے کرے ہیں جنہا پھپڑا تھی کہ حجبال ہے ادھر سبحان اللہ مہربانی بھائی جان پڑھئے پڑھئے لو دوسری ایڈی سونی دات بے رہے ہو پھر آگئے فیصلہ کرنا پڑھئے سار چند سے گل کری آکھ رہا جب دل میں علی نہ ہو پھر ماں کی خیانت ہے منکل علی کا باپ ہو اس باپ پہ لانت ہے منکل کو مسلح پر یہ بات سساتی ہے بردوں میں خدا جیسا چہرہ بھی علی کا سیدادی قسم بھائی جان لو جیڑا جیڑا بادشاہ علی کو لنگر ملک جی مانگ کی خاندے ہاتھ بلند کرے ہاتھ بلند کرے جیڑا علی بادشاہ کو لنگر مانگ کی خاندے اب بزرگانی موجود بھی زاکرینی موجود بھی لیٹا بٹا شیر پڑھا حلمنی قسم اٹھ کے بولو نہیں خاندہ نہ ہوتا لیکی تو تُبھی حادشاہ کے وہاں باپ کر دیو نا اسے زاکرینی خوشاہ مدرین علی کو سلام کر دے ہاتھ بلند کرنا جیڑا نجف دشاہ تو لنگر مانگ کی خاندے پڑھئے شیر بھائی جان پڑھئے شیر اور سر چاہو کون علی بادشاہ سر چاہو کل پر یا کریا او کعبے میں یہ آتا ہے مسجد سے یہ جاتا ہے مٹی پہ بھی یہ بیٹھ کر دنیا کو جلاتا نا نا چل کھلو جلالا کل کھلو گیا ڈے بڑے مدی میں جوں لے میں شیر پڑھا میں نے بندہ بھی کھا جڑا علی دانو ترویتنا بولے لالا میں نے مولادی قسم میں میں اے شیر ایسے ہی شوڑ دیتے دین دے جازت میں شیر پڑھا مانا علی بادشاہ بسم نے علی دیا کے جگبا کے ہم ہاتھ رہا چڑھنے کر کے پیادے اوہ شکموں میں یہ بچوں کی شکلیں بھی بناتا ہے پھر پاکی تو کر سے یہ مردے بھی جگاتا ایک شیر میں صرف حبادتا بابا جی ایک کو شیر میں تلاوت کر کے مردے بابا جی آہا بائیتنا فٹ کر دینا مولادی قارب بارے چیزا فرمان ملکے سبحان اللہ ملانگتے بڑے تریخے بیٹھے میرا دل پہ کر دے تھوڑا جا تریخہ میں ہو جاوانے میرا دل جا رہے ہیں میں قصیدہ پجابی سراہ کیزا مکس قصیدہ بابا جی بڑا ہے ہی دادت پڑھئے ہم اس واسنے بطون بھی پر ڈالی دہے کیونکہ خدا 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 ملتہ قبول ملتہ آپ پہلے علیؑ قیقنا نگلنا جواب دے اے پرکھے دنا پر ایسا سالی والے میں میرے نال اے دو بات جیب دو لبی پردائے دیدہ ہے دوں کے ہدا دنور پی جیرا حلیدہ ہے آدم نباپ کہنا تو پہل آئے سوچ رہے آدم دائے وجود وی صدقا لید اے آدم دائے انڈی بولو نج میں جھانگلو جچ دائیار حجبالہ ہے دار تاکہ دل بولو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری جنہا پھپڑا تھی کہ تاکہ دل بولو حیدری سال کل دکھل کریا کر آدم نباپ کہنا تو پہل آئے سوچ رہے آدم دائے وجود وی صدقا لید آدم نباپ کہنا تو پہل آئے سوچ رہے آدم نباپ کہنا تو پہل آئے سوچ رہے آدم نباپ کہنا تو پہل آئے سوچ رہے پڑھئے شیر پڑھئے شیر لالا جی پڑھئے شیر اے ڈا بڑھا استماعے علی والے موجود صداد نونار جلا کے علی والے نونار جلا کے ماتمیہ نونار جلا کے بسمانِ علی دیہ کے جگبا کے امبادرنا چلنس کر کے پیادہ ہے میراج جسے امیر دلہ جی جسے بہت ہے جسے دیر رکو دنالہ اللہ بلند نا 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 تھوڑی دادے ساتھ جو جسے دیر رکو دنالہ اللہ بلند بازا بلی ادادا جو جای مردبا اے دومی آکدین بس بلی حمددہ بس بلی حمددہ جوم اللہ بی نماز تتھکل آلی دہی کابی دیجاد نماز بلوزا آلی دہی جوم اللہ حجب اللہ اے دار اے دار بہت بربانی لوڑی آخری شیر تیار علی مدد اے سیدہ دی کسن اگر لطف آ رہے ہے تو پھر مو بنا کے نہیں ویکھنا بیکھو جی مو بنا کے تو بندہ میں نو ویکھے جمعہ تھی اپنی کہانی سونا میں جس ویلے دکھا لوتا ہوں تو انہیں بادشاہ دا ذکر کر رہے ہیں اور تو انہیں بادشاہ جتنی دیر میں تو انہیں بادشاہ دا ذکر کر رہا تو انہیں مذکر آ کے ویکھو آدم نباب کہیں تو پہل آئے سوچ لے آدم دے وجود بھی صدقہ پڑھئے شیر سیدہ دیگر ملک کے چمج میں کھڑے اور میں نہیں جا رہا جھنگا لیکن فیصلہ کر دیں آؤ میں شیر پڑھنا آدم نباب کیسے چاچا جھنگر ملتی نماز چجگڑا علی دہے کعفید جد نماز بی روزہ اللی دہے چاچا جیب میں نیڈویت ہے قیم اللتی نماز بی روزہ اللی دہے تیو ملتی نماز چجگڑا علی دہے کعفید جد نماز بی را دیرا کیمرہ موڑ میں تو بندہ بکا جڑا علی کے لئے کل سارا سال ٹکر منگ کے خاندا تو صرف سیر مارتا پہ ہے اٹھ کے بولو نہیں حق داؤں دا دسمنہ علی دیا کے جگب آگے ہم باترنا چیلنس کر کے پیادا امیتی تا دونویں بھنے حلیبو درابے ایندے مخالفین دخانہ خراب چیل جاملوں پتہ دے لگے جھنگ کتنا کو بول دایا میں تیرا مجاج بیکھاؤ پھر فیصلہ کرانا کہ میں کتنا پڑھنے سر چل دکل کریا امیتی تا دونویں بھنے اٹھ کے بولو نہیں حق داؤں دا سر چلو امیتی تا دونویں بھنے علی کو درابے امیتی تا دونویں بھنے حلیبو درابے خوبتے علی ردو جدی آدھان ہو گیا اللہ سے ہونے علی ایمان ہو گیا علی ایمان ہو گیا تینوں اگر جہانت صد مال ہی دہے سجدے درخمی موڑ دے قابلی زمین ملکبال بلانی لالکا نظر ماشاءاللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے ایک اشرہ محرم الحرام کا اعلان سمات فرمائے با مقام امام برگا نورپور صداد چھنگ جس میں جناب باو سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آپ لوٹے والے ہر رات انشاءاللہ دس سے یارہ بجے خدا فرمائیں گے آنے والا شرم مغرم الحرام نورپور صداد جناب باو سید مرتضی عاشق شاہ صاحب خدا فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے زاکر مصابرہ شاہ جناب زوار محمد عباس جوادی صاحب اور ان کے فوراً واعت زاکر آل عبا مدہ آل محمد سفیر اعزاز سفیر غم برانی مسائب نقاش غم شتخان غم جناب باو سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آپ لوٹے والے اور مجھتر کمد جسی اعزاء ان کے حمرا زاکر آل عبا عدیب الزاکرین نفیس الزاکرین سفیر اعزاز سفیر عدم جناب حاجی زوار ملک علی عباس علبی صاحب پاک بیگی مصومت سلام اللہ علیہ حاکر دور پاک پرامت کروائیں گے اور ان کے فوراً بات زاکر مصابرہ شام کاریو کسا جناب عزیشان حیدر بلوج صاحب آفشور کور اور ان کے فوراً بات زاکر مصابرہ شام سفیر اعزاز سفیر عدب جناب حاجی زوار غلام عباس نفیس صاحب اور ان کے حمرا زاکر مصابرہ شام مصابرہ گام مصابرہ طریق کربلا جناب حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب انشاءاللہ وہ بھی مشترکہ مدلے سے عزازی کتاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بات شہر عال عمران عنی صدران جناب اکیبلا شوکت رضا شوکت صاحب آف ملتان اور حرف آخر پہ زاکر مصابرہ شام سید الزاکرین جناب باور سید نجمہ رسل شاہ صاحب آف نو تک کھولا پاک شہزادہ انشاءاللہ سلام برامات کروائیں گے برعظمت محمد وعالے محمد بلانتر صلوہ برامات کروائیں گے بمجیدِ قدمتِ ہاتھ لاکے دعا اس دیکھ سکتا بازار سجدے رہے کھڑی رہی میں لکھ بسم اللہ کرام دربار سجدے رہے کھڑی رہی بدماش کٹھے ہونے رہے کھڑی رہی اللہ میں لکھ بسم میں لکھ بسم لعوض میں لکھ بسم زبر دستے کھڑائی گئی مرضی نال نل کھڑی خدا دے قسم میں لفظ آکھ نہ سوکھ خجا شام مباہ لے زہرا دیا دیا بس اتھائیں پہلا بہن کیونکہ وقت اتنے پہلے دیں فجدی کٹ تو مت چائز سجاد زخمی ہاتھ چکے سکے باکردی حیات یومی شمر کل کچھ میں آلیا چوکھا کھڑنا بھائی اللہ مانو بھائی اللہ مانو بھائی اللہ مانو بھائی میں لکھ دکھ باکردی راکھ بھائی جان اکھا چو بھائی رائی فرمایا اما نرواش منا دے جو اجم بازار نہیں سکتے برہبا بس اتھائیں پہلا وین اتھائیں پہلا وین کیا کر دا عزدار بیٹھے دوجہ دیں پچھا سجاد میڑے پردہ دار تھک گئے ماتمی ہوئے ستر تہائی نہ کریں ایسا چوکھا کھڑ میں آیو ملا اللہ رات ودی رو کیا دے امم نرواش منا دے اجم بدم آشکتھے نہیں آشکتھے ہیں آشکتھے ہیں ماتمی ہاتھ چونگیا دی جگر دے رات روک ٹرنا میں رات تہیدی ہوا دے اللہ مان بھائی اسلام آباد وین جنہ آئے کیتی تو جگر سنبھال میں آلیا بازار نبا پہلا قدم آلیا دا بازار چاہے اتھائی پہلا وین ادو شجا دی رد ودی ادو بازار جو پہلا حلان ہوئے پتھر مر باغی آگے اللہ مان بھائی ازادار بیٹھے امات بیٹھے والی یا دا پہلا قدم بازار دے اندر آیا یا پہلا مین پتھر دا بازار ایک لطھر یا بی بی دا وی لائے بی بی آدیا سجینہ بابے دے سر والی سانگ حل بابے کو آنک پڑے قرآن بی را زخمی ہو گئی اللہ مان لکھ دا فاکھا جڑے ازادار بیٹھ امی لکھ دا فاکھا موک گئی مینے سیدی مجلس تری سال دیدی بابے دے سر دے تلے آنک کھڑی آتھ رو دے آئین وال کھل آئین بابے دے سر آلے پاس سکینہ آئین رو گیا دی قرآن سنا بالار دے ویچ تے خرم بالار آرے عبور جان مین بیٹھ اللہ مان بابا مین لکھ دفا کھان جان آمین بیٹھ لکھ دفا خرم آزادار بیٹھ مین لکھ دفا خرم مات بیٹھ لکھ دفا خرم جڑے آزادار بیٹھ حسین گوائے آلی آدھ فیل خدا بازار دے اندر آئے جی بیل سکینہ کھل گئی پہلا بازار آئے پھران لیدھ قرآن دے پڑھ دے بیل بازار چو بہر کے وزی اللہ مان اللہ مان بابا جڑے مات بیٹھ یا سکینہ مات دام نحل آئے روک یا دی کیوں وز گئ بھیر آ بازار دی ام آ آ کیوں این بد مہ آ عاش بنائے گئے کیوں می پیا مصدائے دس رجب کچھ آ مالے وال اپیلیشن شہزادہ مناقل ہوگا تمام ممنین شرکت فرما کر سوا بے عظیم حاصل کریں جس میں ملک بھر کے نمبر علماء اکرام مزاکرین عظیم خطاب فرمائیں سلانہ اور قدیمی مجلس چار مارچ بامقام مرکز مرکہ حسین ست کھوٹا میں مناقل ہوگی خان عظیر عباس خان خان مزا عباس خان صاحب کے زیر تمام جس میں ملک بھار کے نمبر علماء اکرام مزاکرین کو خطاب فرمائیں گے آپ سب مومنین شرکت فرما کر سوا بے عظیم حاصل کریں تو میں ملتمیس ہوں انتہائی واجب اترام زاکر مصافر شام صفیر عزا مفصل تلیف کربلا مصور غم جناب ملک علی عباس علی صاحب اور ان کے حمد زاکر مصافر شام صلی زاکرین شہنشاہ خزیل ومصائف جناب عبا وصید مرتضی عاشق شاہ صاحب آپ لوٹے والے مشترقہ پاک ری بی کے پاک در برامت کرویں گے برعظمت محمد والے محمد بلانت صلو اللہ بلانت 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 خوب ٹھیک کوئی بلانت 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 باوزر رام شاہ اتنے احسان ہیں سید میرے دے میں زندگی لاحانتہ نہیں لاسکتا اللہ زندگی دے اللہ بیٹا دے اللہ ہی آمینہ او سامنے آیا کھلے زندگی ہوئی بچے اندر زندگی آمینہ ایک گل کچھ دان کچھ دان کچھ در بعد تھوڑی دی تمہید سیدہ دے ہکسو وی بی بی دیر نہیں کرنی اس واسدے من سارا پتہ کل دی مجلش ہوئے اس ویلے باوی آریانے آزری جی ہو جی ہو جی ہو اسی یا نوی یتیم بچے پھر سوڑا ایک سووی بی بی امام دی شہادت دی با اور اسی یا نوی یتیم بچے کربلا چوڑو رہے چھانگ نہیں دور دور تک مکانی آئے ہوئے ہر مکانی کو لو میں یہ گل پچھنا اتنے بچے اور جو کافلے چھانگ یہ بی غیرہ تھی کلہ حسین لی تھی انہوں کیوں مانگو مکانی آئے ہو مکانی آئے ہو مکانی آئے ہو مکانی آئے ہو مولا تیرہ بہن آئے سویلے تاہیے یقیناً قبول آئے ہیں جوانی آئے ہو زندگی ہوگی خطران دے شاہد وقت تھوڑا جا پڑنا ہے بڑے شکون نہ پڑنا ہے بابا جی یا تے ساں چاکھے تو سی بھی یا تے اور بچے ہی نہ ہوں دے بندہ آدھا بچے کوئی نہیں کر لیے جنا دل کا رضا مار دے میں ایک متحدی زبانے جو سنے آخا انہاں پڑے آگ کر پلا کو شام تک بہتر ہزار تماشا حسین دیدی شام میں مجھ تہید بیوی دی کبر سے پڑ دا پہ آگا اور گل سید آدھے نے کی تھی میں نہ کرا مجھ رہ مڑ دیا ساں ایک مقام تے جی گل سید آدھے کی تھی ایک مقام تے بی بی نے شمر دے ہاتھ چاہت پا لے بی بی آدھے تا انہوں حیاء نہیں آگا تُو میں نو پرا دے سامنے مارنا ہے تُو میں نو مار دے سامنے مارنا ہے تُو میں نو پپیاں دے سامنے مارنا ہے بی بی آدھے میں نو دست میرا جرم کیا میں نو مار جتنا مار نہیں میرا جرم پہلے دست ادھے بی بی میں تن مار دے ہوں بی بی فرمایا میں نہیں مار دا نہیں میں تن نہیں مار دا بی بی آدھے کس نے مارنا ہے ادھے بی بی دست مید دن یاد ہے بی بی فرمایا بڑا یاد ہے ادھے بی بی دست مید دن میں تیرے بابے دی گردن تے جوانی دے زور لاکے ضربہ مار گیا کسے ضرب تے تیرے پیوسی نہیں کی ایک ضرب میں اتنا جوانی دا زور لاکے ماری بابے جی تو ادھے اکھر تے کل کرنے گا اتنا زور لاکے ماری میرا دل ایک تڑپے گا حسائن حسائن اتھے بھی نہیں تڑپے آگے میں پریشان ہو گیا ہوں حسائن نے تکلیف نہیں ہو دی حسائن تڑپ دارے پی آگے پھر بی بی یاد ہے جیڑے بھی لے تس ہی آئے ہوگی تس ہی آن کے خنجرے چاہتھ پایا تے خنجرے چاہتھ پا کے آکھے پہلے جرم داست تیچھے ماری بی بی پھر تس ہی ہاتھ نہیں چھڑیا یادے نا میں توڑے موت تماشا ماریا آدھا جیڑا ضربہ دنی تڑپے آگے پھر اوصلے میں بیکیا ہے اوصلے تڑپے آگے تس ہر چاہ کے آدھا ہی آکار میں نو مار میرے سامنے نونا مار جی بابا جی بابا مگدہ بن کے بیٹھنی سوالی بن کے بیٹھنی آخری آخری موقانہی زندگی جب تنی او جوانیاں مانے میرے پاس دیکھنے کتر ہے نجامی کتے پاس دیکھنے رد بیٹھر ہوندہ ہوئی مائے بسم اللہ گرہ جی بابا لمبی تا مجلس ہی نہیں سیزاد انہوں دو منٹے بعد میں اٹھا میں لگا میں انتہ بڑا سونہ حصہ دے میرا گا رہے ہیں ان بھی چھوڑ دے ماں سیزاد انہوں اٹھا دے ماں لیکن نہیں حکم سادات با کٹھے دوگا نہیں کرو سابر ایڈی کائی کتنا بھی کسے نے مارے ہے سیزادہ میں مقتلچ کسے کتاب اچھ نہیں پڑیا سجاد سامنے رودی نہیں جس لئے کوئی مارداد سامنے پر آ جاندہ موں پر میں پاسے پاسے لیڑا بندہ آ جاندہ یہاں اے نہیں کر سکے ایک مقامت میں پڑے جائے سنو دو پڑے جائے سنو دو پڑے ہو ادھے رو دینا تسلیہ دے دیائی بادشاہ آزاک کیا تھا موچو نکلے تسلیہ دے دی ہر منزل پہ تسلیہ دے دیائی بزارِ حمیدیہ دے ویچ سجادتے ہاتھے چاہت پاکیہ دی پچھے تسلیہ دے دیائی سجاد ہونے سے ظالم نواغ مو دے نامن سجاد میرے لوگ سالے پھاٹ گاہ ہے واہ واہ نئی ماتا ماندہ نئی ماتا ماندہ اس ویلے میں بسم اللہ گرہ دھییاں دے پردے ہونے جوانیاں مانے جی آخاں جی آخاں بسم اللہ گرہ مولا سجاد کسے غم مجھ نہ رولائی جڈوین کر دیئی ہیوان چار آخانے چھوڑ دے دے اچھا بابا جی ایک روایت زاکری دنیا چھوڑ پڑی گئی اولاد رسولو دے ڈبوے دی کہانی ہے آنکھیں دے پڑا ہکڑی سجاد دی کانڈ دے پچھے زندان دے دروازے دے بیٹھی آئی کچھ سجاد دی کانڈ دے لکھی آئی سترہ گندی پڑی آئی واہ 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 میں تنوان کیا زاکری دنیا چھوڑ پڑھ گئی ایک بچی ہے بی بی دے سندی اس حکول تو آ رہی ہے کہ آ کے تکھلو گئی بڑی دیر تک بی بی نویت بھی رہی کافی دیر دے بعد ٹھو گئے یہ بی بی دس بارہ دن دے بعد یہ بچی پھیل آئی ہے زندان چاہ آ کے نہ تو پھر دی پہ یہ ہر بی بی نویت رہی ہے بڑی سائن نے جناب فضا نے اشارہ کیا انہوں پوچھ کی نہیں آئی ہے جناب فضا نے پوچھیا پوتر کسے انہوں مل نہیں ہاں اماں ملنے پوتر کن ملنے اماں میں نے انہوں دا نا نہیں آنا میں انہوں دے نام تو واقف نہیں بی بی آدھے کوئی نشانی دست دیکھتے تاکہ سن پتہ تا لگ جائے تھے ادھے بی بی ایک نشانی میں نے یہاں دیکھتے انہوں دا چولا جلیا ہویا بھلا ہویا موک جا سی آج دی مجلس اگر فقیر دے ستر سنجھی میں تے نویت زاکری دنیا چھ ستر گھر پڑی گئی انہوں دا چولا جلیا ہویا ہاں پہ جا دی اسنو کیوں مل نہیں آدھے بی بی دس بارہ دن پہلے اس بی بی نو او جڑا زیف ہی نا ہی دی کاند دے پیچھے اتھے زندان دے در دے بیٹھی میں بیکھیا میں سکول ہوں دی پہیاں تے بی بی دس بارہ دن یقین کر لیں اس دن تو بعد جڑے میں نو بابا پیسے دیندہ جڑے میری ماں دیندی ہے بھیرا دیندہ بی بی اتنے دیر میں کوئی چیز نہیں کھا دی میں گھر جا کے او پیسے جمع کر دی رہیاں فیضہ آدھے کیوں جمع کی دے آدھے بی بی میں اس بچی دے کپڑے بنا کے لائے آدھے بی بی دیکھ لائے میں بڑے سونے بناائے بی بیوں میں نو بی بی نہیں دے سدھی میں نو بی بی دسا فیضہ مو دے ماتم کر کے آدھے اوپر سون دی مار گئی ہے واہ 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 اوہ مولا سجاہ تیرا ماتم قبول کرے اوہ اکبر دبابا تیرے وین قبول کرے میں بسم اللہ کے سونے بھی زندگی ہوگی ہے میں بسم اللہ کے راہ جی آنکھا بادشاہ جی آنکھا بادشاہ جی بادشاہ اجازتے پھر ایک ستر نہیں آدھے ترو کے لپڑ دے ماں آدھے بی بی یقین ہے تیرے چہرے تو جہوٹ نہیں جڑ دا بی بی اس طرح کوئی مداک نہیں کر دا تو ہاں کیا ٹھیک ہے مر گئی ہو سی لیکن میں اپنے دل نو تسلی دے مان دے واسطے بی بی تیرے نہ لی کے غلق بی بی فرمایا کر لیا آدھے جی مر گئی ہے تے میں ماں دے کول بیٹھ گئے میں بچی ضرورہ لیکن دین دے مسلے ماں کو لوگ کچھ دی میری امہ آدھے جڑاں کوئی مر جائے اندھا لباس لہایا ہوئے دے بی بی جی او بچی مر گئی ہے میں نو دا اچھولا بھی پھارا فضا مو دے پٹ جے آدھی مقدر اس بندے دا نصیب جھنگا لے اس بندے دا جہ دی حائے نہیں آئی او میں بسم اللہ کرا او میں بسم اللہ کرا فضا آدھی او چولا نہیں مل سکتا آدھی بی بی جد لباس لہایا جاندہ ہے تسیو لہایا ہو سی بی بی آدھی مجبوری آئی اسے چولے دا کفر دیتا آدھی آئی پیو آدھے قاتلہ کلو میرا کفر نہ منگی میں راضیہ واہ 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 جی آخا جی آخا بابا جی آخا تھوڑا اچھی کریں تیری زندگیوں میں مولا جی بسم اللہ جی آخا آدھی اسے چولے دا جی آخا بسم اللہ گرا وقت نہیں بس ختم کیا کرے نہ دیں آلے آن خدا جاندہ نکی اولاد آلے آن زندان دے نالوں لگنا چھڑ دیتا جڑے بل وینڈ کر دی آئی حیوان چارہ کھا من چھوڑ دے اللہ جاندہ جی پترہ دے شاروں نے خدا جاندہ تیر نامی دروہ ہے جا کمینے نوہ کھا پا رہے تو جواب آئی خسائن دے دھی دے وینڈ ساڑے کھنو نہیں سوری دے اللہ جاندہ کمینہ آدھائیں دے وینڈ تو میں تنگ آ گیاں آدھا کوئی تجویز کس اس بچی دے وینڈ بند ہووینڈ تیرہ دا جڈہ بھی وینڈ کیتا ہے تے میں سنیاں ہکو کر دی ہائے میں غریب دا بابا مرحبا 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 جی بسم اللہ کرام جی آخا ہاتھ نہ جوڑ سیزادے نے اس پی فی دے درندہ انتظام کیتا ہے جنہ تنہ چپا مردی جبائی نہ رہے مرحبا جی بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام شریفوں تیرنامی دروگا غریب دا سر چاکی ٹردہ آم دے جن جے علماء بیان کردے بچیان دے زندگیوں میں اگلیان دے موڑی کٹ دے سجیتی بہدے تکھبے تیوے دے گلی دے موڑتے کوئی نظر نہیں آن دا سکھے ہوئے والاں تے بوس ہٹے اندائے تے ہولے ہولے بول کے سچ دسین تینوں نبی موہر تے چاہ کے مدینے دیا گلیاں تے پھر دا اوہ حسین ہے ہاں تاہر میں اوہ حسین عدد ہی رول گئی رائی تاہرہ دا میں گل کی تیئے شبیر دے سب نے پرواز کیتا ہے زندان دا چکر لائے اڑائیاں رکے جڑی جاتے چمی سال دا ضعیف کو تر رات پیارونا السلام علیکہ یب نیب اسیر وہ میڑا قیدی بچڑا باب دا سلام ہوگی اللہ جاندہ جھولی بنا گیا دا بابا لہیا بابا لہیا چٹی داڑی چونی فرمایا سجاد بڑی جلدی چٹی ہو گئی ہے ایدھا بابا مینو ایک گلدہ تیری گربلا سیدہ دا اکبر دے سینے جو برچی تفل کٹیاں کٹ دیاں کٹ دیاں کٹ دیاں میری داڑی رنگ تبدیل کر گئی ہے بابا امام انزام بڑکر بڑا اکبر دے سینے جو برچیوں کیے جو شرابیاں جو مانا لکڑنا آکا ہے بابا بزار جو کمینے نچ دیاں ہیں بے غیرت حق لا مار کے آدے آئے جو اے جنہوں ترن داوال نہیں آنا بسم اللہ گرہ جی آکھا جی آکھا جی آکھا جی آکھا پدران دے شار ہونی بچیاں دے جنگی ہونی جے سن رہے سجاد پیودہ سر چایا ہے دیاں دے پردے ہونے کو تھا آیا ہے کابو کریاں پنے آبنوں جی تھا اٹھاں دے سرانے دے پہن ستی بھائی آئی سجاد کننال مولا گیا دا جان بابا مل لینا آیا ہے آج آئے آکھا بھائی آئی بابا مل لینا آیا ہے ترائے ویڑ کی جنے پہلا ویڑ کر گیا دیا کھمال جیتے گمارے اوپورے راہ میں کھمارے تک ویڑ کر گیا دیا کھمال 15という دیام بھینہ lluna گئی ہو ہے شیاں دہائیں نہ کرے تی جو ویڑ کر گیا دیا کھمال میں بھڑی تھی گئی اوپورے راہ میں کھمالے جیتے گئی میری عمد راہ راہ میں کھمالے مل فشوتہ میں بنو کر جتنے مار اکھو جتنے مار اکھو میں اُدھرے مار پڑا مابا جی کوڑے قدموں دے ہاتھ را کے اگے ترائے وینڈ کر دا ہوں اگے ترائے وینڈ کر دا ہوں مومنہ دے گیرے کجھے ایک چار وینڈ کر دا ہوں حسینہ دے دید کی میں مکی آیا آدھے بابا جیڑا کمینہ میں کمریں دا ہاں اندھے ہاتھی چگلوہیں دی مدری آیا آجی مدری میں دی آگنے لگ دی آیا بچے آدھے جنگی ہوئی آدھے بابا کربلا تو شام آگئی تمہاتے جھل دی آیا بابا ایک گال کرنی آئی ایک گال پوچھنی آئی کسے پوچھرنا ایڈتا بابا ہون موقع ملے آئے بابا آکھیں دے پوچھلا شبیر آگا پوچھلا ہے آدھے بابا ہون کون آگ کربلا جس دیگر ویلے بابا میڈیاں آکھان دے سامنے تیرے مو دے تمہاتھا ماریا حسینہ دیا یاکھا باند ہو گیا آدھے یہ آکھ باندنا کار کربلا میں آئیاں تیری مو گ گئی آئی آدھے بابا ہون کون آئے دے پوچھنی آئی آدھے آکھ باندنا کار مائنڈا سدیاں جس تیرے مو دے تمہاتھا ماریا بابا وہ غصے بے غیرت میرے دور لاہاں آئے آدھے بابا یہ لتھے آئے کھنڈے باند رہے آئے آدھے بابا دور لاہ گئے آئے ایک واری کھولی پھیلاؤ جیڑے ویڑھ کر کر رہنے پہو تو سے کھولی پھیلاؤ جیڑے نیوے رہنے پہو تو سے کھولی پھیلاؤ لائے دی تھی گئے اکمار دی جاگی جو واپس و لے ہوئے تو اپنی مرضی نال دعا مانگ سیادہ دار دوری آڈے ہو گین آزادہ رکھوں پڑی کبور میں جیسے میں ہکا دعا مانگ دا دعا مانگی کرو شلکیں دی دکھی نو ہوئے میرا ندین کے ندھی دکھی نو ہوئے میو سامنے آوے دھی بولدنی زمین دی دیاں کھوات رو دیئے رو گیا دیے بابا آنکھیں دمیں اپنے کماما باکھا میری گروبا دی گوئے دیوے حسینہ دے کونی تے دے کوا بیو دیدار جم گیا دیے رکھ سار کوا دین دی 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 دے جہر شام یا ظلا میری گروبا آئے پہلے دور لہنے ہ فسن نال باؤ جی ڈی 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 ڈا mentionsت موسیقی 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 сыر آج کانڈ آ راباؤ آج سہی نہیں ایک جگر بھٹ پردہ ہونا یہ روایت امامہ دین جہاں در کبرچ لہائی سیدہ دلے چھویاں لائی وطن دورے پیودے سینے دے سمدھی آئی میں تسلیہ دیمہ پیار کر آنہ اللہ پھر تپن کر آنہ امامہ دین میں کبرچ لہ گیاں سیدہ دا موزہ بے کھیوڑا خدا جاندہ سگیاں گا جا ایک بازو میں بھین دی کرتن دے کلیوں پھایا امامہ دین میں چامنہ شروع گیتا پیشانی چھویاں سجادہ دا مردیا ہواں میری دید پیئے گلے دی رسی اندر آئی ایو تے ماں سچڑیاں سجادہ دا وطن تے مریاں آدہ سونا کفن دیواں ختم ہوس لے نال ایک ہوس لے نال دو ریویتہ مہینہ لیندہ حکم باز سنا دل گئی حسین دی دی باز سنا دل گئی حسین دی دی باز سنا دل گئی حسین دی دی باز سر ملا گفن ہوا میلا چولا ایتھے امام سجادہ فرمان سنے دا امام سجادہ فرمانے جیڑا سادے منہ نہ لے کدھی بھول کے شراب نہ پیسی سیادہ دے شراب تی وجہ تو چار گھنٹے میں بھیڑ دے گو سرواتے پانی منگا جدہ میں پانی منگا حرامی شراب پیدا میں آدم شراب جا میری بین مار گئی دیکھ ماری اٹھ سے سید آواز گھٹا نہیں گا یہ جھانگے اگر آنکھو تو میری ویعت پڑھ دا باو جی اگر آنکھو تو میری ویعت پڑھ دا کرو ہاتھ کھڑا جیڑے حل کے دی ماتنی دیکھو حسین دی دی دکھا نماز دے این دے بھرا دے جھولے دا واستے جڑے ایند تے آنے اگر آنکھیں تو میری ویعت پڑھ دا اے قبارِ حسین اے غازی دا علم میں ہاتھ رکھی کھڑا اگر میں چوٹ پیا بولے نہ ہوا میں کمولا اگلا سا نہ گھنان دے وے اور تم ماتم نہ کرے تیری قسمت ہے میری قسمت ای طریقے نال بھیر کچار کے درائے دی چھ گلی دا موڑ پیا مردائی ہی کا اولادے جری ساتھ کھڑیے دی دے حد دیکھ وزری پتھرے جے حسین دی دے میاں دے پتھر مارے سیادہ دے حیاء کرو میری بین مار گئی سیادہ دے شرم کرو ادم ہے غریبا آدھا جنازے آدھے پتھر نہیں تلیدے سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی جب معصومہ کو مسلمان نظر آتے تھے جب کبھی گروت بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی گروت بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے خبراتی رہی سامین محترم کتاب فرما رہے تھے جنابِ ملک علی عباس علی صاحب اور ان کے براتے سید الزاکرین جناب آوسی مرتضا شکشاہ صاحب لوٹے والے اب آپ کے سامنے زاکری عالی عباہ کاری علکہ سائد خزینہ علکہ سائد جنابِ زیشان حیدر گروت صاحب اور ان کے فوراں بات مشترکہ مدیسی عزا سے خطاب فرمائیں گے جنابِ حادی زوار غلام عباس جیپل صاحب اور ان کے ہمراہ جنابِ حادی زوار عالم عباس بھٹی صاحب شہادتِ ہم شکلِ پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیام فرمائیں گے اور ان کے فوراں بات شہریعالِ عمران انیس دوران جنابِ کی بلا شوکت رزا شوکت صاحب اور حرفِ آخرِ زاکرِ مسافرِ شام ان سے گزرزاکرین جناب باوزید نجم الحسن شاہ صاحب آپ لوٹک جولہ شہزادہ علی اکبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم برامت کروائیں گے برعظمتِ محمد والے محمد صلوات پچیس رجب کو حسو والی میں درباز شہ حبیب میاں سنیند رزا جنگیانہ صاحب کے جرے تمام مجلے سیزا منعقد ہوگی شرکت فرما کر سوابِ عظیم آسل کرن نور رجب سلونی چال سمندری روگ فیصلہ بعد مجلے سیزا جشن پاک منعقد ہوگا شرکت فرما کر سوابِ عظیم آسل کرن جن دے پہے ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو بیٹھا دور گئی حسیم دی چار سال بھی تھی بیٹھ باوہ جی نے چھوڑے میں دو بین کرنا چاہنا میں امتی جاکرہ میں مسکورہ دے غسل کا دانی بڑے دور گئی مسرومہ بین کرنا چاہنا آدھا پیاں زندان دے در تے رات روکے کھڑا آدھے پیر سجا دے مر بین گئیے پردیس دے ویچ کرو آن میری امان مرحبا ہم آدم سونا لکھ رہے پھڑی عواز کھول دی رہے میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں مر بین گئیے پردیس دے ویچ کرو آن میری امان مرحبا سیدہ راضی ہوئے ہو مرحبا بسم نگرہ سیدہ دے میں چامنے میں مصوم آدھا کرو ہاتھ میں دے آزاد بھوٹی اور ڈھیر سزانہ نا تو بگرسہ میں بھیل گفتان دے سینے 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 پرشاہ میری امان مرحبا نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں نوکہ رہاں بسم اللہ کہراں سیداد میں چامل میں یاد مصوم آنا تو روحات میٹے آزاد پھوٹیوں ڈھیر سزانہ افگر سا میں پھیر دفن دے خوڑی مزید آمان کھڑے دو بین کرنا چاکہ مرحبا مہبا بچ میں گرا دیڑا ہلکے دا ماں تحمی دیڑا بندہ عجبت نہیں روٹھا گیا ماں میں سجان دے دھینڈ دا میت جائے گریبہ لے کبرستان چائن خٹی خٹائی کبر ملیے اینکہ برائی لا آنگڑا ارادہ کی تا شک کبر چدا آس بیرن آواز آئیے کون میری مدر کلالا آواز آئیے میں سنیا میں تیرا بھیرا اکدارا سجادہ دل میں صدیات کوئی نہیں تو آیا کیوں ہوئے وچھلے اچھل دے تیرو کے آدھا پیئے آیا مافی منگا مادم نمازو ماتو سارے سرد مادم وہ میرے شہر اچھا زکھا مرحبا مرحبا نوکرہ نوکرہ بسم اللہ گرہ مرحبا نوکرہ نوکرہ بسم اللہ گرہ آجید قدمت حقلہ کے دھور مین کرنا چاہنا اے سلا کیا لیا سچا میں اکبر دے اتا تا میاں ڈتا ہے اکبر دے اتا تا میاں تایا ہے اچھل نائے ترو کے آتا ہے اندے وہوں دے زکھا مادم من میں اون دیکھے ساردہ پرسا ہو پھول میں کو برا مرحبا مرحبا نوکرہ نوکرہ بسم اللہ گرہ مرحبا نوکرہ نوکرہ مرحبا نوکرہ مرحبا نوکرہ مرحبا نوکرہ مرحبا نوکرہ نوکرہ این جن مرحبا نوکرہ انشاءاللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے یہ یکم دسمبر کو صبح نو بجے مجلس عزا کا آغاز ہوا تھا اور اب تقریباً ٹائم ہو گیا جی نو بجے یہ عزاِ حسینی ہے آپ بھی سب میں شریک رہے ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں جتنے بھی مومنی مومنات مسلمین مسلمات تشریف فرما ہے مولای کنات آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما ہے مولای کنات آپ کو رزق کے کسیر رزق کے حلال اتا ہوا فرما ہے بے روزگار بچوں کو مولای کنات بہت آسانی روزگار اتا ہوا فرما ہے تو خطاب فرما رہے تھے زاکر مصافرہ شام جناب عزیز شان حتر بروچ صاحب اب میں ملتمیس ہوں انتہائی والی بلدرام حدب کے دنیا کا بہت بہت بڑھ اور کمال نام جناب حاجی زوار اخلا مخواس کے پسا اور ان کے ہمراہ زاکر مصافرہ شام جناب عزیز زوار اعلم وححاظ پتی صاحب شہادتشکلی پیغمبر مسافرہ اکبر صاحب فرمائیں گے چار جنوری دانہ مجیسی عذاب آوکام بس ست ساتھ کا بات کر مورد دانہ مجیسی عذاب انہ کے دوبی شرکت فرما کر سوا کے عظیم حاصل کریں اور ان کے فوراں بعد انشاءاللہ شہر آلی بلان انیسی دونہ جناب عبلا شوکت رضا شوکت صاحب اور حرم آخر پہ زاکر مصافر شاہ مسئل زاکرین جناب آوازی نجم حسن شاہ صاحب آپ نو تک شبیہ جولا شہزادہ علیہ السلام علیہ السلام کروائیں گے برعظمت محمد وعلی محمد بلانتر سوا بسم اللہ اللہ اللہم کل بلی کل حضرت بن حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر الساہ وفی کل ساہ من ساہتے نجم النہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکا توہم واتمتیہو فیہا طبیلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفیر صدر الحسین بزہود الجتر قائم سالی امین اکھلو اللہ حواروکنا فی دنیا زیانت الحسین وفی اللہ خلت شفاعت الحسین اللہ حواروکنا من زوار الحسین وجلنا من الباکینا فی جزائل حسین اللہ حواروکنا تا طالبائل حسین اللہ حواروکنا فی زورت الحسین اللہ حواروکنا ادخلنا لچنتا مم بابل حسین علیہ السلام وی اخوات کا یا ارخمر راہ بین بعد علی اکبر دے شبیر کب خود میں بچے آنے بابا 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 باج میں تو گھردہ بیٹا ہوں اولادہ ہیں بابا سایہ سلامت رہو لڑا لے گا بابا بابا جان فرما بابا 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 موقعی انہ سردارہ دیں جوڑ سلامت بھئی نلین عباس بھئی نجف عباس بھئی حسین عباس بابا جی سرکار پورا گھر سلامت بابا 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 میں خود برسر ویمبر رکھ رہا کہ میں پچھلے سال سبسو پڑے آئی تھے پڑھ کے جدوں اتھے تک گیا پتہ نہیں کیوں اتنی روحانیت آئی میں واپس ہٹ آیا تو میں بابا جی روندے پہ اندنان ورز کیتی کہ بابا جی میرے کل ایک بیٹا تھی ہے تو جی روندے آیا میں دعا دے ہو کہ اللہ میری جوڑی رلاوے پیس سال یکم نئی آئی کہ میرے گھر بیٹا موجود ہے تو میں آگے صبح پرداز ایک دن پہلے آج میں سواستے کر کے آکے عوض شاملے پرسائے جو منت آئی ساٹھی جو اسی برامی دے باد صفت ہوں پھڑے رلے جاوی تا اس وقت پہ چایا کہ منت آلی مجلسے کیونکہ اس جھولے دی شبیہ مابی دی رہی کہ جھولا سڑھ دا رہا مابی دی رہی کہ جھولا سڑھ دا رہا روایت ایک پرداز بست کر کے کہ تجھے کل صبح موجود دو صفحے آزادے اور اس ٹائم تک موجود ہو اور جھولیاں پھیلائی بیٹھے گئے جتے بھی منسوب مجلس ہوگے سویت تے نال جنت البکیہ دی شہزادی اوکھے آو دی جتے اصغردی ما دی خبر ہو پر آدی اوٹ شہزادی چلیے اٹھ دیئے بیٹی کی تھی حدی مجلس سے اصغردی اما دیئے تجھے سارے دو جاؤو تو میرا جانا ضروری ہے حدی تیرا جانا بہن ضروری ہے اوٹھے کچھ میرے حسین سے بے اولاد مات بھی ہو سو خود دو تیرے پتر نو روز ساڑو او نج پتر بڑھ دی جان بھی جان میں روایت اس وست پڑھ دا پہ آن شہزادی دا ایک بین کر دے آن شہزادی ایک بردہ اس وست پڑھ دا پہ آن بڑھ زین جگل اختتام پہ موجود ہو اے ڈیاں کریم نے نلین آباز جی کربلا لیا ماما اے پتران دے چنازیاں تے کھلو کے بے گناتن گناتن پیناتن باہر جھولے دی جنازہ دی کھل دے اے ڈی روحانیت اتنا رو بیٹھیاں پھڑے نارل کے پڑھیں گا نہیں پیا اونم یہی دل کر دے بے مجلسے میں جاری روے ایک مسائبہ نظا کر پڑھ دے روڑ حضی تو اڈی نال لے کے گلیا کل دے جب یہ ایک گلدہ جواب دیو ایک گلدہ جواب دیو کہ کوئی بین کر گئے نہیں کوئی مضمون نہیں بابا کربلا دی ٹی پیتے دس محضرہ جندا علی اکبر لیا پوتل قتل ہویا اس غریب نو کوئی تیرا زربان دی لوگ نمائی اٹھ دیاں وین ہو سکتا پھر رو اتنا بیٹھ دیا ہو درا دل لائی تیر سائی کٹلو تھوڑی تیر پھر وین شروع کر گئے زہدی صاحبہ دیاں جا تے شبید دا علی اکبر اکھ نہیں نہیں چاہیتا پڑھنا لینو مہرم دے علاوہ کے پاتھ تیجے اکھ یہ تیبات اکبر دے نوکرانو ان سننا چاہیتا جو میں شبید شور علی اکبر سننے ہو اگر ان سننو تیبات میں جملے دو پڑھ دا دو رویتہ پڑھ دا پہلی روایت جتے مجلس ہوئے کیوں من ہے دیر علی اکبر نہ پڑھو کیوں من ہے جتے مجلس ہوئے تو میں دیر نہ بھرنے آنے علی دینا دیں گا ایک رات پہلے آنے یا کم تو ایک رات پہلے آنے آنے بس سخت اوٹھے بہت دیاں ون تیرا انتظار کر دیاں ہر مضمون تے کوئی رووے تفاہ میں نہ رووے عالیہ خود رہن دیئے مگر مجلس موقع کے رہن دیئے ہر مضمون تے عالیہ خود رہن دیئے مگر مجلس موقع کے رہن دیئے جنگ نہیں پورے پاکستان سے شیعہ میری نظر دے سامنے ازادار موجود ہو جنہوں علی اکبر کا مسحب شروع ہوں دے ایتھے آکے باند ہے حسین اوٹھے آکے باند بھی گے سین جنہوں ذاکر نہ چملے ہوں دے اکبر بوں سونا او دی مسئلہ دی جنہیں بابا نہیں انہیں فرمایا ہے جو کہ موسمی موض علی اکبر نو آگئی کلی جل برچی لگ گئی تھکا وقت دی میں جانتوں یا بے خیالی دی میں جانتوں کسے ازادار دی ہانج نہ آوے پت بجلس مکڑ کا آلیا انتظار نہیں کر دی پت پرتے چو اٹھ کے ساتھ مار دیے حسین آ چلیے ہنانکیڑا پتا میرا لکھا کے میں حسین ہنانکیڑا پتا تو دارتے دھڑیاں کتنی واریاں ہیں حسین اپنا کبھنے صدا پرانگو ایک بھنٹا بچ گیا بجلس مکڑ دے میں اتنا لکھا انتدار کی تیبرام کی واسنے شبیر سے علی اکبر کا شال اللہ لان اللہ حساسی پڑھ لگئی ایک پہنی روایت اور دوچی روایت زہری سے پڑھتا علی اکبر دی شہادت جان مجھ کے سائز کا کڑینہ زہری سے پڑھتا علی اکبر دی شہادت سیزادیں او باہر تک کھلو دیو ازادار زہری ایک بھنٹا علی اکبر اور چھینہ امام اتھے بیٹھائی بیتھے کوئی نہیں نہ باندھا کوئی سامنے موجہ آدھا نا نہیں ٹلیلدہ اتھے باندھائی بیتھے کوئی نہیں باندھا زہری ایک بھنٹا علی اکبر امام نو وری ہاتھ اچھا کرتے آدھائی ہائے جوان دو ریویتہ اس دفرزا فیان جتو علی اکبر نو شرم آکے نہ روئے بات علی اکبر دیو دیو رونا میں لوگوں سامنے ایک مومن بھیر زاکر موجود نہیں برد سے دیکھ بڑھا گا لے لوگ موجود نہیں ایک مومن مو تے کپڑا رکھے امام زاکر نوہ کیا چھکتا چھکتا در گیا مولا میں غلط پڑیا پڑھایا غلط تو نہیں پڑیا چھکتا چھکتا امام بندوں سے دور پہ دوز مومن تے کون آکے موٹا موٹیا دل تیرے گھر پتر ہے آدھائی مولا ہے چھکتے پتر نہیں آدھائی مولا آٹھ بین آدھائی کو بھیرائے کہ میں منتہ نہ لیا ہے امام ادھائی دا سکھنے جو دی عمر کتنی آدھائی انہی سال ہے احمد اسلام دی پید میرے لگے کی امام ادھائی دا سکھنے جی تیرا ایو مر جاؤے تو کمیروں سے آدھائی مولا دیوارا نگ ٹکرا مار مار کے امام ادھائی کیوں تیرا ساٹھے اکبر نگ چنگ ہے تو اپنے پتر نو دیوارا دے ٹکرا مار کے روے ساٹھے اکبر دیواری مولو کان کے روے ہاتھین کڑا پتا ماہ اٹھارہ سال مرکیاں انہی علی اکبر کمی کمی آوے آوے مادم تی صدا بابا آوے آوے مادم تی صدا بابا دید اتنی بریان کو چڑے آدھا محرم حدین ساریاں مکلیں اگر نہ چھوڑ کے بین دو کریے چڑے آدھا محرم حدین سڑا دل لے ازیاف پھیر رو گئے دا محرم حدین شبیر اکبر نو گنڈ پچھے کر کے بین دے فہمے چاہے بین دے فہمے چاہے ایڈ کر کے شبیر اپنی چھولی بڑھائیے جس سردار دی قبر پڑھ دا کرو تاں او سردار پڑھ دے آن ان اندہ وینے ایک اینڈ جھولی پھیلا کیا دے تینوں امڈی سمر کے پھنڈ آیا اے پل تنفاق دیا دے میری نئی نفتی مقدوم نانے تو میں نو اکبر خبر بلا دے جوان جتے جتے موجود ہو اکبر دی ریت بڑا بڑا ملہت بلند ہوئے بین دے کلہ کیا دے آلیا تیرا وعدہ آئی دین دامیدہ آج پوری دھائی میں آدھے جنا ماتم کرنے بی بی عدیت میں شام کی میں ملڈ ہے شبیر مو دے پیٹ کے یاد ہے میں نو اکبر دے او دے بدلے ملتہ ان دے نا پتر سجا دے سیدہ دے سجاد جانے بغار جانے سجاد جانے چاہو بھئی ماتم اللہت آخری آخری مکانانا اکبر دم صحبے شرب نہ کرنا شبیر تیار کی تا علی اکبر نو تیار کر کے حسین بڑا مگایا اس دی بینے کے اس روایت دی ضرورت کو سیجدی پردہ پیا شبیر فرمایا جتھے آخری کنات ہے اس دے کور گھوڑا روکے ملو علی اکبر نو بی بیاں ملدیاں پھلیاں بی بیاں ملدیاں پھلیاں روڑا لے لوگاں پھلیاں ملدیاں پھلیاں امم فضا جتھے تلنے ہیں میرے سونے اکبر او آخری خیمے کے بیچ ایک پتھر ہنگی تھیریلاں پتہ نہیں پورے ملد منسگل جسا مجھا یہ کریں پتھر ہنگی تھیریلاں میں زمانے نو دستاں میرا نقصان کتنا پیاں ہوں گائے روڑا لے لوگاں روڑے تھی سوا رویاں کوئی بی بی یہ جڑی اکبر دہا سیساں چھوڑ دیئے کوئی بی بی یہ جڑی اکبر دہا سیساں چھوڑ دیئے اور جھانک دے غیونہ شبیرہ جہلی اکبر اور جاملہ مدلس مدلس اچھے کہ زندہ رسہ میں کربلا دی میں شبہ اشور تو اور جملہ پڑھنا شروع کی تین کہ کربلا بولا تو ہی کربلا والا ماحول انج لگتا ہے جنہیں مجلس بین الحرمین پہ ہوتی ہے انج نہیں کہ لگتا جو جھانک ابوتا نہیں کری انج لگتا ہے جو بین الحرمین ہے ایک بری جو تھک لوکے کل دے بیٹھے ہوئے شیعہ ساری راہ سارا دن رو روکے ناں تھک کے ہوئے ازادار کربلا دی اور رسم ادا کریے کی کوئی رسہ میں زندہ کربلا دی دیکھ بندہ موند ماتم کر دے نالا نبندہ اٹھ کے اوڑے ہاتھ نپ لیں دے اے رسم کربلا دامی نتاوج شروع ہوئی ہے اس بندے سے چیرہ نہیں ٹکھڑا وہ میرے نہ رل کے اور رسم ادا کرے جو شمیرہ کہنا علی اکبر طور جا ایک سو بی 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 کٹھا موں میں ماتم شروع کی تے کسے دے حد حسین نپ دے جن دے کل حق ہے اکبر اکبر در صدقہ مارے چہرے دے کسے دے حد حسین نپ دے کسے دے حد حفاظ نپ دے حلی اکبر دا گھوڑا خیام چھٹو ریائے ویدے تے بہن سارے ایک ویدے شہزادے نروائے رسوں کہندہ بھی دے حلی اکبر دا گھوڑا ٹورے یا سجیوں ایک بی بی دے بین ہے اکبر میری اولاد کوئی نہیں مرحبا 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 بلاؤں 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 اکبر آج میرائی تو پتر رویا میں تیرے تو پہلے ٹورا اللہ مان اللہ مان اللہ مان بل سہائے پہ کر دیو میں ناو خرارو مڑوالیاں کو لاد علو علی اکبر ملے میں لکھجنا علی اکبر دھوڑا ٹورے یا سجیوں میں رہے لکھجوہ میں رہے کڑ پچھو بھی ذا دی نگلہ اکبر میں نیا دی دھوڑا رو کہ نیا دی پچھا والا اکبر ہی دواری مُڑ کے وے او مہت بی اکبر مُڑ کے وے خیائے سجاد سہارا تے وَدَ عُتْدَا ہا آدَا ہا میں ملا بسم اللہ سجادہ دے سینہ چماتن برسیران بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجلس مقرآنی مہنو خرائیو پڑ گیا سجادہ دے سینہ چماتن برسیران سن نگ و جنیے گر میرا وینر سمائی میرا دل نے ببجئے گرین ماتم کی دہتہ میں کر جنا دعا پھر آمہ ہم اہ کو حاجر نہ لائے سجادہ دے اکبرا پربلہ سوچیے شام باؤں آکھیے اکبرا دیکھیں اکبرا دیکھیں پیshopیے سجادہ دے میری اگلیان دے ترمیان کے اکبرا ایک آئے شام دبلارے ایک بیوی بہے بہے پہ پٹر دیئے کچھ دیکھاں میں سجادہ دیلیا آلیا ہے اوہ تیری ماں اجڑی جیڑی پتھر جلے روڑا لے لوگوں وینڈ کرنا لے ازادہ راؤں مادوں کرنا لے ازادہ راؤں دنہ دی دعا دیا چیزا کرا بھجان پڑھو دے قدمت یادنے اجازت ہوئے توئے بڑی ہان باز دے علی اکبر دے مسائم باز دے اوکھ لوگر پڑھنک پڑھنے بعد میں اجازت دے وانونا دے قدماتے ہاتھ رکھے میں مقتل دی میں یا تین دی روایت پڑھتا تیرا ہاتھ جانے دے مادمہ دو ہزار اٹھارہ دا محرمہ اقلا بھٹیاں بشارت شاری میں پڑھتا کھلوتا بھٹی سا مجلس دے ویسو اٹھے بھٹڑے ازادہ رانو اونا کیا گلامبار لکھا گیاں داستے زیری دوتوں میں پھرا ملدے پیانا سیطان کے بیڑے دی کھیڑی حالت آئیا ہیا کیا تیڑے ویلے مجلس مکدیے زکرہ دے ماتا میں حسین چیڑے ویلے اکبر تے سجاد ملدے پیانا آلیاں کیا ماتا میں اکبر ہار بی بھی ہتھائے پتھر چاہ کے سیر سے پتھرا دا ماتا شبیر پتھرا دیاں بائیں چھڑایاں تے رو رو کے آدھے تروانے اکبر ہاں ساڑی نمے لیسی مرحبا 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 جڑے ساتھ دے ماتا مگر دے پھائے امینا وین سنائے مولانتو آدھے بائیں نا دے مانکہ مالانی یوی بھی تاہے خوانا لائن شادی یوی بھی تاہے جڑا شبن موسکرے جڑا پیان پڑھگا روان والے ادھے دالو شبیرہ دے اکبر گھوڑا تار ماتاک میری پردادار مارونج ماتمی آری اکبر گھوڑا تڑھ رے اوڑ گھوڑا اکبر دا گھوڑا بھی آتے لوئے شبیر تکھے قدم چائر اکبر دا گھوڑا بھی آتے لوئے میرے مولا مٹی دے جھنے غازی سامنے آنکے آتا ہے کہ موٹر دے پتر دی اکبر دا گھوڑا بھی آتا ہے کہ موٹر دا گھوڑا بھی آتے لوئے شبیر تکھے قدم چائر اکبر دا گھوڑا بھی آتا ہے کہ موٹر دا گھوڑا بھی آتا ہے کہ موٹر دے پتر دی آیا پانا لہدہ یا ملد لبا سچلا چاہ میرے فضل لو دول دے جیدان دیو جیدان دیو جیو سہڑا پتار چہدہ ہاتھ ہے او کر مادمہ شبیرہ بے اکبر ویدہ میرا ہے سزل ویدہ میرا ہے اکبر کیوں تو ہاں سزل کیوں تو ہاں تے اکبر کیوں بچا ہاں وہ سبل گاری پیڑ کے یاد ہے یہ دیرو تہائی سہرے ہائی اوپا منا دی اکبر نو پرنا چاہ وہ کوئی کا صد پھیڑ کے یا حسین میں چاہنا ملے نباجی رجبہ باجی حسین نباجی ایدازتیوں تے لی اکبر دا لہنہ پڑھئے ہاری پورا مرمان میں اکلا دا پہو میں ہر ازادار دے اکھاں دی چہرے دی دی عارت گرا اور تائیں تے آ دے رہا نالالہ بندہ نالالہ دا ہاتھ نہ پے اور نیادے پے جو نالالہ بندہ نالالہ دا ہاتھ نہ پے جنوں پس ہے فادلی اکبر دے حسین دا کو جنہیں بچیا مردہ کوئی نہیں اونا میرے الوے کھے اور رونا لے لوگاں چواناں نہ نبیائے ایک دوجہ دے حق بابا جان اجازت دیو پڑھا اکبر دا لانا بابا جان اجازت دیو پڑھا اکبر دا لانا سردانہ اجازت دے سونی جنگ بدھا کردائی ترے ظالم سامنے آئے ایک کا دہتے نو جنگ یادے آلیا خیمے دو بہر آ گئیے اکبر موڑ کے جتے حرام لادے پرچھی ماریے پرچھیدہ لگنا اکبر دو زین چھوڑ گئی شبیر کونیاں دے پھار دل گئے رو رو گیا دکھے نتا ہو میں او میرے اکبر نو مسجد یقصہ ایک روایت اجازت بابا جی میرا دل لے میرے روایت سارے مجھ میں سب پہنچا ہوا اجازت بھی دیوائے سوال دیوائے دیوائے دے جناد علی اکبر دنیا کے آیا ہے زندگی چکی پہلی باری علی اکبر پیو بول جدا ہویا ہے علی اکبر جدا ہویا ہے شبیر نظر خود نہیں آیا ماں خیہ میں دے پھوے دیا دیے پھاوے او کھالت ہے اوہ کچھ بول اکبر اوہ پیو رو گیاں ایوی چاہ سہرائے لائی دور سگل گا اللہ میرے بہت کر دیوائے شاہل میں پڑھ لواللو شہلہ تجھو جوان ورداشتا نلے نباظ میں جا فباج چکا آدن برچی اللہی صفدو چاہ آدن برچی اللہی صفدو چاہ آدن برچی اللہی صفدو چاہ باوہ جی مینر کردا اور اس وینر کے بعد جو میں آپ سوچے نہ سنیا ان دیوات زی برچی اللہی صفد سائے سلسے دیں تھائیں سلام سے کرسائے علی اکبر جی سترے ترے سال پہلے بھلتان اپنے گھر تیرا وزنی شہیدی برسی تے چڑھے دلے میں حقیر مین کی تہا موٹ کے ماتمیاں دیواراں تے ٹکرا ماری اہان تُدھی سنگا تو میری کربلا دی اجازت یوت میں پڑا جا اکبر اللہ تھا حسین کلوار دی توک نال نکاب پاڑے حسین کلوار دی نوک نال نکاب پاڑے جیڑا لگ دے شبیر دا اکرسی علی اکبر دا مادم اے دے ہتھو کلوار دھے پھئے پسرے سادہ دے ہس کتے سیدہ دا بغدل اٹھلے کتا دے کی میں حسا میں بھول گیا ہاں اے اکبر نئی اے اکبر نئی کار بیٹھا کتا بڑی اوکی ہے گلی 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 بسو بچو سردہ میں میں میری مالکہ دو رو بیٹھے دینا دا 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 دے رون لکے ان ساری راکروں نے اپنے اکبر دا سر کا کسے لوگ خالی نہ ٹوری توری 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 میری مالکہ دل کردہ ہے بندہ ٹکرا مار مار رووے جڑی روحانی ہے تے میری اپنی گلی دا واقع ہے میری اپنی گلی دا واقع ہے اپنی گلی دا چلانا آئی ماتمی آئی سونہ ستارہ سالہ دا او دا پیو اسلام آباد کم کردہ روانا دے لوگوں اچانک نجلی دے کرنٹنا تو ماتمی مر گیا او دے پیو انو فون کی تیو نے تیرے بٹے بکر دی طویعت ٹھیک نہیں بستے چڑھایا لیکن لوگ نالان تو سلیاں دیندے آئے نالالینو پتائی چڑھے بلے آبنی کلیدے وردہ کھلویا مدیاں نکھیاں یار لینباز سے سوکا پڑھن دی حمد بھی نہیں دینا سنڈا بھی کوئی نہیں آلا بابا دی مدیاں نکھیاں یار بابا زرگام جی مدیاں نکھیاں یار بندے ہاتھ نہ پدے رہے ہاتھ چھڑیں داریا علم لیاو میں علم دا بھرے را گالے لپا کے گالگردہ جیرے ملے پتر دا مو جمعی از پیونال مر گیا اوہ کائنا دیر واحد صابر حسین جیسا پرچی جہاد پایا ہے دے رو رو گیا دے بہو آنکھا آیا ہے اوہ تیری لاشیوں کے اوہ میرا اکبر پتا رجوانے بسم اللہ بھائیہ دے مہا پڑ دےو کڑھائے پیکرن دےو شبیل چاہے بسم اللہ اس لے نا ساری آئیے مہا نہیں آئی بولو نرال آئی نرال لائی راہ نئی لپدہ فضا سہارا دے میری دید مگ گئیے برچیاں لی جا دے مہا وہ صدقہ ہے اکبر مہا ملنے اکبر مہا پڑ دےو شبیل چاہے برچیاں لی جا دےو شبیل چاہے اکبر مہا پڑ 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 دےو شبیل چاہے برچیاں لی جا دےو شبیل چاہے اکبر مہا پڑ دےو شبیل چاہے اکبر مہا پڑ دےو شبیل چاہے جسد دعا ہے ملک اللہ بوجی سرکار مقدم الملک مقدم باوہ سید درغام عباس بخاری صاحب ملک اللہ ب obedعہ اللہ علی مuldی اہلِ بہت جنبِ شوکت رضا شوکت صاحب اللہ تباہ سید مجمع الاسم شاہ صاحب میں تسا لوگا دے شکریہ دا کرے دعا دے بھیڑا دیا نال میں انتظامیہ جھنگ دا شکریہ دا کرے ڈی سی صاحب ڈی پیو صاحب ایس اے چوتھانا انہ ساڑھنال بڑی حلب کیتی ہے اجتہیوں پولیس دے جوان کھلو تے مولو انہوں نے اپنے حفظ و امانے سے رکھے مولو انہوں نے اپنے حفظ و امانے سے رکھے مولو انہوں نے سا لوگا انہوں نے رن لائے ساڑھی کوشش ہے کہ اے ازادار یہ امام حسنہ ساڑھنال مولا انہوں نے اپنے حفظ و امانے سے رکھا ہے انہوں نے شکریہ دا کرے اے جڑے میرے ماں موڈھا بنے مولا انہوں نے اپنے حفظ و امانے سے رکھے مولا شوکر صاحب دے بچے دی حیاتی دی درود پردو ملکے ولندہ آواز راستہ دے درود پردو ملکے ولندہ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صل اللہ علی محمد و آلہ تویبین الطاہرین الماسوین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علی آدائہم اجمئین من یوم اداوتہم علی یومتی رب شرحلی شدری و یسدری آمری و اہلو لقدتن من لسانی یفکہوکا ناود علیم مظہر العجب تجید ہو آونن لکا فی النوائی کلو غم و غم سی انجاری و عالی و عالی و عالی و عالی سلام اپنی اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی کے لیے درود بلندہ آواز مخدوم زیادہ عزت مواب عالی مرتبت باوازی اگام اپاس بخاری بادشاہ اور ان کے خانوادے کی ان کے بچوں کی نالین حسین اپاس سب کی اس نوکری کی قبولیت کے لیے جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند سلامات دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمات ہاتھ اٹھانا بیٹا ضرور ہاں یہی مالِ مجلس ہے دو دن بیٹھے رہے ہو وہ مزاق تھوڑی ہے پچھلے پیس پینٹیس گھنٹے سے تم یہاں حاضر ہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے نہ بسم اللہ بادشاہ امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد ہے بابا جی کی اجازت سے بانی یہ مجلس ہونے کے ناتے پورے پاکستان سے آنے والے عزداروں کا شکریہ مخادیم کا شکریہ مہمانوں کا شکریہ زاکرین کا شکریہ اتنے اب آپ پورے پاکستان سے اس مجلسی عزام تشیف فرما ہوئے ہم سب کے شکر گزارے ہیں جنگ شہر کی انتظامیہ کا شکریہ مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے ہیں میرے دونوں بیٹوں نے دونوں بچوں نے اکٹھا پڑھا اور کیا خوبصورت پڑھا اللہ نظر بچے میں مصرہ لکھنو تو آیا نجف اترلوی لکھنو سے ایک شاعر ہے بیٹا نجف اترلوی انہوں نے ایک مصرہ دیا ہے یالی 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 ہاں جہاں سامنے گھلے ہو میرا بچڑا شاہ باش لگے نا دوسرہ میرے استوائے ہو جی 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 شیخ صاحب سلامت رہو صدا بات رہو اللہ کرے حق اچھے رامان بابا جی نے ایک منٹ آتے ہیں چار سے پانچ منٹ میں کیا کہنے پکی گلے کیا کہنے اندروں دلوں پہ آکھنے پچ چار میں سے اور پڑھا ہاں جی جازت ہے یا محبت کرو یا عدابت کرو یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو اپنے گھر کیوں اتا رہا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو پیشلے رجب تے مولا شفای قلی اطاف فرماوے بابا حمد شاہ جی کی بلا بیمار ان مالک انہوں نے شفای قلی اطاف فرماوے بابا حمد شاہ جی بھائی محمد سن شاہ صاحب دو ترہ حور زاکر یہ سارے عمرے تے گئے ہم میں نو تو فون کتا نے تیرہ نجاب نو بھائی محمد سنہ کہا جی میں جیشن پڑھنا ہے ربائی میں ہو پڑھنی ہے جو آئی تک تو سہی نہ پڑھنی ہو آئی تک پڑھی نہ ہو خونے لکھو دے میں سناؤ میں اسے ویلے لکھیے غلام بات اسے ویلے سنائیے بابا حمد شاہ رہا بھائی محمد سنہ رہا پتہ نہیں کتنے من فون کتن بیشار در جیشن ہو گیا ہے میں کہہ سینڈ میریدہ پیکا ویڑا سونا اندھر رحمان دھرستہ بکھیلے ہو بندہ جڑا علی علی نی کا سنگڑا ہاں 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 جڑا حتمل کی اٹھے علی دی ہو جاوے جی 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 شاہ باش شاہ باش اللہ اکبر بڑی گلے بھائی بڑی گلے سارے دو اندھی تھکاوت ایڈیہ نہیں بڑیہ مجلس آئیتے بڑیہ گریہ تو بات تو اٹھے انج بول رہنا باوزرگام شاہ جی میں پیانا سینڈ میریدہ پیکا ویڑا اچھا میں اندسو بھر میں اکراچی جا پڑنا یہ نہیں انہاں لکھائی ہیں باوزرگام شاہ جی ہاں تو سن سننے ہیں نا یہ جی 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 زبان دی پڑتا کھلائیں انہاں سمجھان دی سینڈ میریدہ جی تسن جی وہ سینڈ میریدہ اس نکرہ لے چک کیوں ہو سینڈ میریدہ سونا ویڑا پیکا ویڑا سونا گھر رحمان دا دیستا ہے ارشتو آمن فرشت لحمان رنگ سبھین قرآن دا دیستا ہے سبھین دیدہ آپ دے شدری آتنا شاہ باز میں نہ بچنا شاہ لائے ہاتھ اچھے رانے جلے ہاتھ ملکیتن علی دیو جائے کرو بھئی میرے بانی کیتی کرو اللہ اکبر ارشتو آمن جی جی سے یہ سلام انہیں جی آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہیں ارشتو آمن فرشت لحمان رنگ سبھین قرآن دا دیستا ہے بخت نصیب چہاج ہوگی تھا خردوم صاحب کی بلا بیتالی سال دی میری ذاکری ہے پہنٹی چھتی سال دا تو اڑا میرا پیار ہے میں پہنٹی چھتی سال دی ذاکری جی پہلی واری حق اپنا حق اپنا پیادا جی میرا حق بنے تو ساں دعا کر چھوڑنی ہے نہ بنے میں چھوڑ دے سا بخت نصیب چہاج ہوگی تھا شوکت لیے گال نہ بھولی جھریان وچوں جھاتیاں پامی اندر چاں نمرا اندر ہائے 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 چھدی جی جی اللہ اکبر جی نانو سارے والو حائدری آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں جی بٹا صدقے تیرے سنندے صدقے مصرا جو لکھنو سے آیا ہے میں آپ کی خشامت کروں تو مجھے اکلا سہاں سینہ آئے پاکستان میں دو شہر ایسے ہیں جنہیں پاکستان کا لکھنو کہا گیا ہے یا جھنگ یا ملتان اور یہ بات میں آپ کے لئے نہیں کر رہا میں تاریخ کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں شرر صاحب نے جھنگ کو لکھنو لکھا ہے احالیہ نے ملتان میں شاکر سیند شاکر نے بڑی تفصیل سے تاریخ ملتان لکھ دی ہے اور اس نے کہا کہ ملتان لکھنو ہے ان دو شہروں کو لکھنو کہا گیا ہے اگر میں جھنگ ملتان لہور اتنے بڑے پنڈال میں پنڈی تک چکوال تک مجمع میں کھڑے ہو کے ہمدانی بادشاہ آپ دعا کر دیں تو ایک مصرہ ترے مصرے کا اسی پہ تین چار شیر ممبر نجم شاہ صاحب کے حوالے واسطہ انہیں علیہ جہاں پتروں ایک واری سیر چاہوے آجے میری علم ویکھا جہاں مصرہ آیا ہے غلام باس بہن شگفت انشہری نال بلال قاظمی صاحب تک نال تیرے ایک سلسلہ عطبی مصرہ آیا ہے تین ملا واجبات سے پہلے اللہ مباس جیویں بھئی 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 بھول فتر باس جی سلام ہی سلام ہی نداکت شاہ لائے ہاتھ اتران دے پتران دے شہروں میں بہت رکھا ہوں با اللہ اکبر مندور یہ دول دن دا تھکا مجمع ملے جی سلام ہے زنان بادشاہ اللہ اکبر نابی ناجڑہ کھاندالی پتران دے اوہ چاہوے ہائے ذری ہونہ ہاں دھری میرا اللہ اکبر آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات آپ جی ہو جی سلامت رہو جی بٹا آئے صدقے حد بھی نشست پہوں ایک غلام باس دی آنڈا جی واجبات سے پہلے جی یہ زمینے جی یہ کافی ہے وقت سارے شیر پڑھ دیو نہیں بھئی نجم نے پڑھنا ہے وہ ساڑے مہمان انہا لے پورے پاکستان تو کتنے عزت دار ہیں نصیم نے شکر گزارا بس زیادہ دن نہ ہو اس تو بھی گھٹ کتا جا سکتا ہے تو پہلے سائچ بول میں پیانا کوئی دکھا مجھے حیدر کی ذات سے پہلے نا 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 اس مندے میرا ہاں کرا کھلے ہے جبھی مہا شیعہ ہی چاہت نہیں جایا شیعہ مہمان نے بچھ رہے ہیں کوئی ہاں چوہ بھئی میری مدل کرو میں دکھی نہ کرو نا 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 شاہ باش سلام ہے دن سلام ہے دن یہ اپنی منڈے نالینباس دی ولی دی قسم ہے کوئی دکھا مجھے کوئی دکھا مجھے میں چکوال معذل کرنی پہئی ہے میں نالینباس آکھا میں نہیں پتا بھائی جن تنسا سیکنڈ آس بڑھنا ہے کوئی دکھا مجھے حیدر کی ذات سے پہلے کوئی دکھا مجھے میں نے رکھی کوئی دکھا مجھے داد مندیب نہیں کوئی دکھا مجھے حیدر کی ذات سے پہلے جو باسفات ہو اندہ صفات سے شاباز 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 جو باسفات ہو باوزر غامباس کسے بندے حد چامل ہے کسی اکھ نیچی ہو کسی اکھ رہے علی حق کسی اکھ رہے نارا حیدری غلام باج اپا پتر ہے میرا اللہ عزتہ تے ویعالا مباسی بیٹا ہے میرا جینے رامن بھئی نجم نام میرا اوہ زندگی پیار ہے کسی داد چا جامڑی یا جان پیر کسی حق چا جامڑے میری قیمت پوری نہیں ہوں دی میری قیمتوں سے دن پوری ہوں دی ہے میدانِ مشرد جیدہ علی علیہ السلام سلکار میں پہل چملن جو باسفات ہو امدہ ہاتھ رکھ موں پہ تیرا ہاتھ ہٹ گیا تو میں پڑھوں گا ورنہ میں جا رہا ہوں جو باسفات ہو امدہ صفات سے پہلے خدا ہی جانتا ہے اس نے کس طرح کیسے علی لکھا ہے کلم اور دواد سے اس بندے میرا حق رکھے تیدی معاشی آئے تو انہوں نے بولیا علی حق حدوجہ جی جی وہ جی غازی استعمین جی غازی استعمین جو باسفات ہو جو باسفات ہو مہینے ستو بات چاہ لہی ہیں دو نوٹ پنچ پنچ ہو دی آئیں مندور دیا کسے ہی ٹیک گئی ہے بابا جی اللہ اکبر مہینے ستو بات چاہ لہی ہیں پھلا دو شیر تو پڑھن دے ذات سے پہلے صفات سے جی وہ صفات سے پہلے خدا ہی جانتا ہے خدا ہی جانتا ہے اس نے کس طرح کیسے علی لکھا ہے آئے آئے بخت باگا درگان شاہ دی رہا قرآن دی قسم ہے پتران دے شہر ہونی علی لکھا ہے کلم اور دوات سے پہلے علی لکھا ہے کلم اور دوات سے پہلے امام حسین دے پتران دی قسم ہے غلام باس شیر آکے میں شکرانے دے سجدے کی تینی میں اپنے آپ مطاب دیتی ہے میں اپنے آپ نہ گھجیندہ رہو پترہ کی لکھ سٹے ہی ساری دنیا نے یہی لکھا علی کا قد محمد سے چھوٹا علی کا قد محمد سے چھوٹا علی کا قد محمد سے چھوٹا تیرے اندر علی ہویا تھے تو نہ بولیا میں نے جفتوں گے آو شاکت ممبر بگیرہ ہے علی کا اور محمد کا قد برا پر ہے کسے خبر تھی یہ حجرتی رام سے آئے 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 جی باوہ جی باوچھا آئے سرگے علی حق حق اچھا پیڑا علی انہوں حق منہ جاں مولے علی حق علی حق پیڑا علی حق اشارت باکشا دیئے دیگرون جی دیئے سدگے سدگے اور کیسے جنت تمہیں لے آئے ہو مجھے واہ 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 نالا یہ بھراجی ہوں گے